پرنا تھا پلسٹین پر فائر کر کے فرار ہونے کی فراق میں اس شاتر کو رنگے ہاتھ گرفتار کیا گیا اب قانون کے رکھوالے ایک لاکھے سنامی کو سزا دلانے کی تیاری کر رہے ہیں کرائم کنٹرول کے لیے امروحہ سے منجید سنگھ کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹیل بولو جی یہ لوگ کاف کیوں رہے ہیں ان کو ٹھن لگ رہی ہے لیکن ہاں جو نہیں کاف رہے ہیں ہم نے لکھ سکوٹ سکول پہنا ہے بولو جی سا با چاچو آپ کو پسینے کیوں آ رہے ہیں کیونکہ لکھ سکوٹ سکول دے سردی میں بھی گرمی کا حیثاث لکھ سکوٹ سکول دے سردی میں بھی گرمی کا حیثاث چاچو واہ یہ ہے شدھ سرسو تیل کی چانچ اور وہ ہے بھینڈی فرائی کی چانچ اور یہ ہے بھرے کترینا کھیف امامی ہلدی ایٹیسٹی کچھی گھنی سرسو تیل راجستانی سرسو اور فس پریس ٹیکنولوجی دے شدھ چانچ اور سواد چانچ ہے تو سواد ہے امامی ہلدی ایٹیسٹی کچھی گھنی سرسو تیل اے اے جیرا کھنچ ہے یہ چاچا کی سوگات ہے یہ راجستانکرانہ سواد بڑا بیٹا نمی تردے کا سما راجا جیرا کھنچ راجا جیرا کھنچ بسکٹ سواد ایسا کہ دل خوشیوں سے بھر جائے راجا جیرا دیش بڑ چلا ہے ایک وکاس یادرہ پر جن جن کی خوشحالی کا سوپن لیے پریاسوں میں پرن لیے تو آئیے دیش کی پرتی اپنا کرتب وینے بھائیں سبھی ٹیکس ڈیڈکٹرز 30 ستمبر 2022 کو سماپت ہو رہی تیمہی کے لیے 31 ستمبر 2022 تک اپنا ٹیڈی ایس ویورن اوشی ای فائل کریں اور دو سو روپے پرتی دن کی لیٹ فیس اور ایک لاکھ روپے تک کے جیرمانے سے بھی بچیں ٹین وپین صحیح کوٹ کریں سبھی ٹیکس ڈیڈکٹرز کو ٹیڈی ایس سی پی سی ڈوٹ جی او وی ڈوٹ ان پر خود کو پنجی کرن کرانا انیواری ہے ادھک جانکاری کے لیے انکم تیکس ڈوٹ جی او وی ڈوٹ ان پر بھی لاؤگن کر سکتے ہیں کیا شرم آ رہا ہے دار کھاچ خجلی ہے ہمیں بھی ہوتی ہے مجھے تادی نہیں دیا اور بولی چالم روکو پر پیڑے بھارے سالم لوشن ہے قرآنہ کھلا دی سالم لوشن یہ دوست تو میرے لیے کافی ہے اچھا بہت سمارڈ ہے دو اور میں میں تیرے لیے کافی ہوں یہ تو سچ میں سمارڈ ہے یہ لے کافی کا بیسٹ میٹ امول میٹھائی میٹ میکس ایریتنگ ڈیلیشیس تینسیٹیوٹی سے چھوٹکارا پانے کے لیے کھانا نہیں کیمیکل والا ٹوٹ پیشت بر اس کے لیے دندکانتی سینسیٹیو اپنا ہے کیونکہ اس میں سینسیٹیوٹی کے کامپیٹ سولیشن کے ساتھ دادو اور مسربوں کی مجبوطی اور اپراتی میں فیشنیس بولو جی یہ لوگ کاف کیوں رہے ہیں ٹکوٹ تھن لگ رہی ہے لیکن ہاں چون نہیں کاف رہے ہیں لیکن ہاں چون نہیں کاف رہے ہیں لیکن ہاں چون نہیں کاف رہے ہیں بولو جی سا با چاچو آپ کو پسینے کیوں آرہے ہیں کیونکہ لکس کاف سول دے سردی میں بھی گرمی کا حساس لکس کاف سول دے سردی میں بھی گرمی کا حساس چاچو ٹمیکل سٹ آئیے نیم، حلوی، چندن، ہیلویرہ منچیشت پام و کوکونوٹ اویل آدھی سے نیرمیت پتنجلی بات سوک اپنائیے قدر کی سوچھتا وہ سوندھر یا پائیے کارونا نیدھان وہ مریادہ پورشوتم ہے گھٹ گھٹ با سے وہ سیاپتی سر وقتم ہے راگھو راگھو بیر وہ راگھو بانشکر گھنندن ہے دیپوں کے سوچھو میں شیرام کو نمن ہے شیرام کو نمن ہے شیرام کا وندن ہے بھاو یدین پت ساو خود ساو جو ہار ہے جو ترمیں تیج ہے یہ روشنی کی دھار ہے باپ پر پرہار ہے سچ کی جیت کی اونکار ہے دیئے سے دیا جلائے رام راج سرکار ہے رام راج سرکار ہے شیرام کو نمن ہے شیرام کا وندن ہے ایک دیا رام جن مگونی کے نرمان کا ایک دیا آستھا کا پریم کا وشباز کا ایک دیا آیو جھا کے چہو مکی وکاز کا ایک دیا سبھتا پرمپرا کے مان کا ایک دیا لوشن جن جن کے کلیاں کا ایک دیا ترقی کی اونچی اونکار ایک دیا دیپوں کے نرے کی دیمان کا آئیے آستھا کے آسنکھ دیپوں سے سوسجد اس دیپوٹسف کے ساکشی بنیں اور پربہو شری رام کو نمن کریں پربہو شری رام کا وندن کریں بھارت کو سفلتا کی اچائیوں پر لے جاتا ہے کرشی اور ادیوگ لیکن اس کرشی ادیوگ کی جوڑک کو بھی ضرورت ہے ایک اور ساتھی کی پیکٹی ٹائز جو رکھے کسان کی مٹی کا خوب کھایا اور ادیوگ کو لے جائے پرگتی کیوں دیش کی دھرتی سے اجڑنا تو پیکٹی ٹائز ہی اپنانا سپلائس لیمنٹس انٹیریئر کو بنائے اتنا خوبصورت کی جو دیکھے لکھتا ہی رہ جائے سپلائس لیمنٹس بیوٹی ویڈ ترسٹ لکٹوں میں سی ایم یوگی نکی سواستے بیوا کے افسروں کے ساتھ بیٹھا ہے جنگوں کو لے کر اترچ سادھانی پرتنے کی نردیش اسپتالوں میں پیٹ دواز ضروری سندھاؤں کی ناحکم ہے کل فرید آباد میں ہونے والی گریمنٹریوں کی بیٹک میں شاملوں کے سی ایم یوگی چنٹن شویر میں چھ ستروں میں الگ الگ وشو پر ہوگی چرچہ گور ایملسی اور خنن کاروباری آج اکبال کا چوتھا بیٹا واجد علی دلی سگرپتار دوائی بھاگنی کی فراق میں تھا پولیس نے رکھا تھا پچاس ہزار کا اینا کانپور کے کاغہ دیو تھانا علاقے میں ماملی بیواد کو لے کر دو پکشم میمار پیٹ سوشل میڈیا پر بیڈیو آئر ایل پولیس نے تین لوگوں کو حراست میں لیا لکنوں میں موبائل شاپ میں لگی بیشڑاگ دمکل نے گھنٹوں کی مشکت کے بعد پایا کابو دکان میں رکھا سامان جل کر راکھ کسی کے ہطا ہاتھ ہونے کی خبر نہیں لکنوں میں موبائل شاپ میں لگی بیشڑاگ دیڑ گھنٹے کی مشکت کے بعد آگ پر پایا گیا کابو گودہ میں رکھا پھاری ماترہ میں مال جل کر راکھ کانپور میں کپڑے کے کار کھانے میں لگی بیشڑاگ پر دمکل کی گاڑیوں نے پایا کابو آگ لگنے کے کارڑوں کا خلاصہ نہیں جو ہی تھانا شیدر کا معاملہ امروہ میں سپیئر پارٹس کے دکان میں لگی آگ لاکوں کا سامان ہوا خاگ تالہ توڑ کر آگ پر پایا گیا کابو دکان مالی کا گیات لوگوں پر آگ لگانے کا آرو بیشڑاگ کے دھامپور میں شاٹ سرکٹ سے لگی دکان میں آگ لاکھوں روپے کا سامان جل کر راک موقع پر پہنچی فائر برگر کی ٹیم نے گھنٹوں مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا اردوار میں ریائشی لاکی میں پہنچا جنگلے آتھی مان سنگھ انکلیب میں ہاتھی کے پہنچنے سے لوگوں کو ستارہ جان کا خطرہ آتھیوں کو روک بانے میں ناکام ونویبھاگ گھنڈا کے ڈی ایم آواز پر سر سے پکڑا گیا تین دواغ کئی دنوں سے ونویبھاگ کی ٹیم کر رہی تھی کامبنگ پٹاکوں کے آواز سے ڈر کر بھاگتے ہوئے کیمرے میں قید ہوا تھا ونویبھاگ نے لی رہت کی ساس ہردوار کے سواش نگاری آشی علاقے میں ایک مشال کا ازگر نکلنے سے مچا ہرکم ون پر بھاگ کی ٹیم نے ازگر کا ریسکیو کیا جھاڑیوں سے قریب پندرہ فریٹ لمبا ازگر پکڑا گیا بچنور کے نورپور چادپور مارک پر آپس میں بڑی دو بائیک بائیک سوار دونوں کی حالت نازک پولیس نے خائلوں کو علاج کے لیے اسپطال میں پھرکی کرائے آزمگر میں بیکابو ڈمپر نے آٹو کو ماری ٹکر آسے میں تین کے موت چار زخمی وندی اچل سے مندن کرا کر واپس لوٹ رہتی لو ایوڈیا میں انکوٹ محسنو کی دھوم رہی رامنگری کے آٹھ ہزار سے زیادہ مندروں میں وراجپان بھگوان کو چھپن بینجنوں کا لگایا گیا بھوک رامنگری میں بھگوان کو الگ الگ مندروں میں لگایا گیا چھپن بینجنوں کا بھوک شدھالو کو برسات کا وطرد کیا گیا بھاری سنکھیا میں شدھالو رہ موجود انکوٹ کے موقع پار بابا وشنات دربار کو دیا گیا بھاوی رو بابا کو چھپن پرکار کی لگایا گیا بھوک لڑڈو کا بنایا گیا مندر بھاری سنکھیا میں شدھالو نے کیے بابا کے درشن مزپن اگر میں بڑے دھومدام سے بنایا گیا گووردن کے تیوہار نئی منڈی گوششالہ میں گوبر سے بنے پیتی سپیٹ کے گووردن لوگوں کے لیے بنے آکر شڑکا کی گندیل کھن میں ایک سپتا چلتا ہے دیپالی کا تیوہار دھولا کتھا پا لاتھیوں کا چوکوار کرتی ہواو کی ٹولیا کاؤ گلی کسپے میں ہوا کرتے یودکالا کانوں کا پردرشن گاسے پور میں پرمپرہ گھت طریقے سے محلا اور کنیاونے کی گووردن پوچہ کنیاونے سنائے گووردن پوچہ کی کہانی صدر کوتوالی علاقے کے نوہ پورا محلے میں منائے گیا گووردن پوچہ سیم پوشکر سنگھاوی نے گووردن پوچہ کے موقع پار مکمنتری آواز میں کی گائیوں کی پوچہ اترا کھنواسیوں کے لیے سکھ سمرد اور خوششالی کی کامنا کی دیواؤ سے پریہاورڑ اور سنسکرٹی سنکشر کی اپی آگرہ میں گووردن پروت کی پوچہ گائے کے گووردن بنا کر گھر گھر کی گئی پوچہ ملویدان سے بھگوان گووردن کی پوچہ مطرہ کے گووردن میں کی گئی گووردن پروت کی پوچہ دواؤ پر یک سے چلی آرے پرامپرا کا نیرہن ہوا پورے برچ میں کھر گھر گائے کے گووردن سے گووردن کی پوچہ بنا کر پوچہ کی مراداوات کی زلہ چیل میں قیدیوں نے منائی ہیپاولی چیل کی پندیوں نے آکرش کرنے والی رنگولی بنائی قیدیوں کی رنگولی کی ہو رہی کافی پرشنسا بابا کے دارنات کا ہوا سرنم شنگار گھرپری میں چڑھائی گئی گول پلیٹ دوستیس کلو گول کی پلیٹ چڑھائی گئی دیوار سلکت پلر تک گول پلیٹ چڑھائی گئی گول پلیٹ نے مندر کی خوبصورتی بڑھائی گیدانات دھا میں کپاٹ بند ہونے سے پہلے تیاریہ تیز بابا کی پنچ مکی اتصو اور دولی کو سفا منڈب پر لے جائے گیا گیدانات مندر کے کپاٹ بند ہونے سے ایک دن پہلے ہی گرگری کو کیا گیا سوڑ منڈب اجین میں پرمپرا کے نام پر کھیلا گیا موت کا کھیل لوگوں کو روتی نکلی سیکڑو گائے سکسمرد کے لیے نبھائی جاتی پرمپرا دیوارے کے دوسری دن اجین میں ہوتا ہے موت تکھیل گائے کی پیر سے روتنے پر سکسمرد ملنے کا اندوشواس ہزاروں لوگ اس کھیل میں ہوتے ہیں شامل مہاراج کنز میں چھٹ کی تیاریہ زونو پار گھاٹوں کے کنارے کیا جارہ ساپ سپائی اور سندر کرار کا کام مسلم سماج کے لوگوں نے بھی چھٹ برد کی تیاریوں ملیا ایسا ساپ سپائی میں مدد چھٹ کو لے کر بیار وی تیز ہوئی گھاٹوں کی تیاری دور دور کے راجیوں سے پہنچ رہے شدھالو بھیڑ کو دیکھتے ہوئے ڈیلوے چلائے گے 124 سپیشل ٹے موترہ نگری پہنچے اس پی ادھاکش اکلیش شادہ پریوار کے ساتھ کانہ کے نگری پہنچے اکلیش پریوار سنگ با کے بیارے مندر میں کی وشیش پوچھا لیوڑاکس رنشن کے ایک ویلیچ ون سوسائٹی میں کی گئی بھگوان چترگپ کی پوچھا سوسائٹی کے لوگ رہ موجود ہر سال بھائی دوچ کی دن سوسائٹی کے لوگ کرتے ہیں بھگوان چترگپ کی پوچھا کھانپور میں دو پکشوں میں ماملی بیواد پر چلے جمکر ایٹ پتھار پولیس کے موجودگی میں جمکر مارپی مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل ماملے میں پولیس نے تین لوگوں کو حراست ملی میرٹ میں پریوار کے لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوسائل میڈیا پر ویڈیو وائرل ایوک نے ماں بہن اور بھائیز سے ہوای فائرنگ کرائی وائرل ویڈیو کا پولیس نے سنگیا لیا بدھے پور میں شراب کے لیے پیسہ دینیز سے بنا کرنے پر دبنگوں نے کی ایوک کو جمکر پٹھائی کی چپلو اور لادگوسوں سے پٹھائی کی مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائر محبہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے ٹلار ڈیائیور کی سودھ بوس سے بچی یاتریوں کے جار ریلوے کروسنگ پر پٹھائیوں کے بیچ میں لال جھنڈا لگا کر سو گیا تھا گیٹ میں ہو سکتا تھا بڑا حادثہ سون بادر میں کھڑے چک میں کارنے واری ٹکر آسے میں ایک ہی پریوار کے پاس لوگ زخمی واران سی سے درشن کر واپس لوٹ رہا تھا پریوار چھتیز کڑ کے رہنے والے ہیں سب مہترہ میں پرالی جلانے والوں پر مشراسن سکھ کسان پر سترہ ازار پانس روپے کا لگایا جرمانہ پرالی جلانے والوں پر رکھی جاری ہے نظر پریلی میں دو منزلہ مکان بھربرا کر گرا گھر کے اندر موجود محلہ ملوے میں دبی محلہ کو اسپتال مکرائے گیا برتی بہڑی تھانے علاقی کی گھٹنا گٹاو میں پی ام آواز کی اوچنا میں گھٹا لال آبارتی سے پنچائے سچیو نے مانگی رشوت پنچائے سچیو سمیت تین پر کیس ترج گازے بعد میں تئیس اکٹوبر کو لوٹ کی گھٹا کا پولیس نے کیا خلاصہ ایک آروپی کو کیا گرفتہ لوٹ کا سامان بھی آروپی سے پڑا علیگر کے ایک اور سی علاقے میں کچھ گنڈوں نے تین یوکو پرتابر توڑ پائرنگ کی گولی لگنے سے دو ہی وقت زخمی گھائیوں کو اسپتال میں کرائے گیا بھرتی معاملہ درج کر آروپی کے تلاش میں پولیس چھٹی وارانسی میں یاتریوں سے بھری بس اور ڈمپر میں زوردار تکر آسی میں چار یاتری بھوری طرح زخمی گھائیوں کو ٹراما سنٹر میں کرائے گیا بھرتی لنکا علاقے میں نشنل ہائیوے پر حاصل اردوئی میں پیٹ پیٹر مہلہ کے ہتیا پرجنوں نے گاؤ کے ہی چال لوگوں پر لگیا ہتیا کا آروپ ایک سال پہلے آروپیوں نے مہلہ سے کی تیچھے اچھا سیتاپور میں ندی میں نانے گیا ایوک کی دوبنے سے مہت پندرہ گھنٹے بعد نکالا گیا ایوک کشا اور ندی کنارے کپڑوں سے شناختر پولیس نے شروع کی تی کاربائی شمجیب ایکسپریس میں سفر کر رہے مہو بیڈھائیت کے سرکاری گنر کی بیڈھائی بدماشوں نے گنر سے کاربائن بھی لوٹا پولیس نے مختمہ درج کی آروپی کے تلاش ہو جانے بطیپور میں ایک بار پھر دھنپرورتن کے ماملے میں پادری سہیت پاچ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج تین انی آروپی کے تلاش مدھٹی پولیس پیسو کی لالچ میں کرا رہتے دھنپرورت امیٹے کے موہنگنج علاقے میں مصیب دنوار کو لیکت فرزی چندہ مانگنا مسلم بزرگ کو بھاری پڑا گرامڑوں نے بزرگ سے کان پکڑا کر اٹھک بیٹھا کرائی ویڈیو ہورا وائرن بھاراج کچھ میں دھنپرورتن کی سندگ دھالت میں موت خاصی کے پندے سے لٹکا ملا شو آدمتیا کی آشن کا جات میڈیوٹی پولیس آدھرس میں پولیس نے پیٹھول پمپا لاکھوں کی لوت کرنے والے تین بدماشوں کو کیا گرفتار ایک بدماش موقع سے پرار بدماشوں نے پانچ لاکھ روپے کی لوٹ کی بارداد کو دیا تھا انشاء گودھم سینگر میں پتی نے پتنی کو اتارا موت کے گھاٹ گلہ دبا کر کی اتیام ماں کو بھی مارنے کی کوشش کی پولیس نے آروپی کو کیا گرفتار بلند شہر میں پولیس نے چھوڑیوں کا خلاصہ کیا چھوڑیوں لوٹ کی باردادوں کو انجام دینے والے ایک نابالک سمیت تین بدماشوں کو گرفتار کیا گیا آروپیوں کے قبضے سے ستان ازار روپے سونی چادی کی آبوشارڑا اور دو تمنچے پر آگے ملیبیت میں آسمان سے الگاپنڈ گرنے کا دعوہ آسمان سے گرہ پاراس سے چودہ کلوگرام بزن کا پتھار چھت پر دھرار آئے علاقے میں ترشن میرٹ میں وارپیٹ کا ویڈیو ہورا وارل ناوکروں کے ویواد میں بھیڑے دکان مالک پولیس نے ساتھ لوگوں کو کیا گرفتار صدار دگر کے شورتگرڑ علاقے میں مندر کی پجاری کے ساتھ مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل مندر میں پوجا کرنے چاہ رہے پجاری کو دبنگوں نے پیٹا کانپور سے شرما گھٹنا سامنے ایک محلہ اپنے پتی کے سامنے پنکھے سے لٹک کر پاسی لگائی پتی اسے بچانے کی وجہ بناتارا ویڈیو پولیس نے شوک و گفزے ملے کر آروپی کو بھیججے کرنوج میں تو سمدائے کی یوکوں کے بیچ مارپیٹ دھپالی ملنے کے لڑکوں کو پیٹا پتربازے اور پائرنگ کی گئی تناؤ کے چلتے پولیس کرتے ہیں پرکباد میں پروفائل پرکٹر ہندو لتنے پر بھوال وشیش و سمدائے کی یوکوں پر پیٹنے کارو پروفائل نہ اٹھانے پر بھیج سڑک پٹائی اور ایہ کے منڈی سمیت میں دبنگوں نے دکان میں گھس کر نار پیٹ کی ویپاری اور اس کے منشی سے لوٹ پاٹ کی گئی دبنگوں کا باکتی سیسٹی بھی پھوٹیس سامنے آیا گھٹنا کی جاتھ میں پولیس اٹھ اور ایہ کے چلتے علاقے میں ملہ کا ریوالور کے ساتھ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ریل میں ریوالور سے فائرنگ کرتی نظر آ رہی ملہ ستھات نگر کے پرات میں ودیال ہے پتیپور میں پردانہ دیاپاپ نے شکشہ امیتر سے کی مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو ہوا وائرل ریجسٹر میں استاکشن نہیں کرنے پر مارپیٹ کی کارپور کے راوتپور علاقے میں پٹاکہ پونے کو لیکر بیواد دو پکشوں میں جن کرمارپیٹ ایکی وقت گمبیر ایک سے زکمی پٹائے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل رازعباد کے جن دہلا دینے والا ویڈیو سامنے آئے وقت کی ایت سے پیٹ پیٹ کا رتیاب ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے اپسردیوں کی کوئی تینشن نہیں کیوں لکس پارکر اس کا سپیشل فابرک بناتا ہے اسے اکتم پتلا اور زیادہ گرم تو چاہے اسے اوفیس پین کے جاؤ یا سپول یونی پارم کے لیچے اس کی فیٹ رکھے آپ کو سوپر کامفٹیبل لکس پارکر گرم بھی پتلا بھی ایسے ڈیٹی شروع ہو گئی گڑ بڑ گڑ بڑ نیمو پانی پیلو ابھی بھی گڑ بڑ ابھی بھی گڑ بڑ گڑ بڑ مت پڑھنے دو لو اینو کیونکہ اینو کام شروع کریں چھ سیکنڈ میں اینو آن گڑ بڑ گون شدھتا میں آپ کا مجھ پر اور پتنجری برعکوٹ وششواس ہے اسی وششواس کے ساتھ پتنجری بندھان ہیلن سبجی مسالہ گرم مسالہ مرچی پاؤڈر آدھی بھی آپ نے اپنایا ہے اور شدھتا کے ساتھ سیہت و سواد کا انتوام سنگم پایا ہے کیا شرما رہا ہے دار کھاچ خجلی ہے ہمیں بھی ہوتی ہے مجھے تادی نہیں دیا اور کوڑی چالم روکو پر پڑے بھار سالم لوشن ہے پرانا کھلا دی سالم لوشن چیجو میں لے اوڑا ساتھ دیکھو کتنے پتلے ہو گئے ہو مہمان نوازی سے ہونے والی ایسیڈی ایک انڈین پروبلم ہے اور اسے چاہیے ایک انڈین سیلیوشن اصلی جیرہ کی اچھائے والا گیا سو فاسٹ انڈیا کے ایسیڈی کا انڈین آئیرویڈی سیلیوشن اگے اور بڑی خبر آپ کو داتا ہے لکنوں سے جس طریقے سے ڈینگو کا پرکو بڑھتا جا رہا ہے اسے لے کر سی ام یوگی نے سواستے بیواغ کی بیٹھک کی ہے تو بڑی خبر آپ کو تارہا ہے سی ام یوگی نے سواستے بیواغ کی بیٹھک لی جس طریقے سے ڈینگو کا پرکو پردیش میں بڑھتا جا رہا ہے اور ایسے میں احتیاطن طور پر لوگوں کو دکت نہ ہو اس کوشش میں خود سی ام یوگی اور اسی لیے ایک بڑی بیٹھک سی ام یوگی نے کی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی لکنوں میں یہ بیٹھک ہوئی اسپتالوں میں کندرت نوارڑ کاروائی کے لیے تیاری کرے یہ سی ام یوگی کا کہنا ہے تو بڑی خبر آپ اسپتالوں میں بیٹھ اور دوائیوں کی کمی نہ ہو سی ام نے ساپ نردیش سواستے بیوہ کی ٹیم کو دیا ہے تو چنیز زلوں میں وشیش روپ سی ٹیکہ کرڑ ہو ٹینگو کو لیکر اترک ساہدھانی برتی جائے ذمہ داری کے ساتھ ہر بچی کا ٹیکہ کرڑ بھی کیا جائے سواستے بیوہ کی عدیقاریوں کو نردیشت کرتے نظر آئے سی ام یوگی تو سواستے بیوہ کی بڑی بیٹھا کوئی ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت کی لکھنا اسی دینگو کو لیکر اترک سادھانی برتنی کو سی ام یوگی نے کہا ہے مدائیوں سے بڑی خبر پورانی رنزش کا چلتے ہیں دو پکشوں میں مار پیٹ مار پیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بارائل اس وقت تھانا کے گورہ بریلا گاؤں کا معاملہ تو پورانی رنزش کا چلتے ہیں دو پکشوں میں مار پیٹ ہوئی ہے تصویرہ آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے دو پکشوں میں جم کر مار پیٹ ہوئی ہے تو یہ تصویریں دیکھیں اور یہ پورا معاملہ اس وقت تھانا کے گورہ بریلا گاؤں کا بتایا جا رہا ہے اس میں پروش بھی شامل مہلائے بھی شامل یو پی کے کئی زلوں سے مار پیٹ کی گھٹنا ہے سامنے آئیے آپ کو پانچ الگ الگ تصویر دکھاتے ہیں الگ الگ زلوں کی یہ تصویر کانپور کے کاکہ دے اتھانا علاقے میں معاملی بیواد کو لے کر دو پکشوں میں جم کرمار پیٹ ہوئی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بارل ہو رہا ہے اس معاملے میں پولیس نے تین لوگوں کو حراست ملیا ہے وہی گازی آباد میں کھانا کھانے کو لے کر ہوئے بیواد میں یہ وقت کی پتھر سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بارل ہوا پتھے پور میں شراب کے لیے روپے نہیں دینے پر دھبنگوں نے ایک ہی وقت کو بیرامی سے پیٹا چوتھی تصویر جالان کیا جہا مزدوری مانگنا ایک مزدور کو بھاری پڑ گیا دھبنگوں نے مزدوری مانگنے پر ادھیر مزدور کو چپلوں سے پیٹا وہی میرٹ میں مارپیٹ کا لائیو ویڈیو سامنے آیا ہے نوکروں کے بیواد میں دکان مالی کا اپس میں بڑھ گئے اس ماملے میں پولیس نے سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے ہر دوئے میں پرانی رنزش میں دوپکشو میمار پیٹ دونوں پکشو کے بھی چم کر گولیا چلی گولی لگنے سے پتا پوتر کی موت چاللک زکمی گھائلو کو سلاسپتال میں بھرتی کرائے گیا کوتوالی شہر شیدر کی بدیچہ ڈاوہ کا یہ ماملہ تو دوپکشو کی بھی چم کر گولیا چلی بڑی کبار آپ کو اتار رہے اس پک کی گولی لگنے سے پتا پوتر کی موت جبکہ چاللو زکمی ہوئے ہیں تو ہر دوئے میں پرانی رنزش میں دو پکشو میں مار پیٹ ہوئی سنبھل سے بڑی کبار جواریوں کی دھر پکڑ کو لیکر چھاپے ماری چھاپے ماری کی دوران پولیس کے ساتھ بیباد ہوا پولیس پر بیجے پی نیتا کو پیٹنے کا آروپ ہے گمبی روپ سے زکمی بیجے پی نیتا مراد آباد ریفار بیجے پی پردیش اور دکش تک پہنچا پیٹائی کا ماملہ بنیا ٹھیر تھانہ شیدر کا ماملہ تو جواریوں کی دھر پکڑ کو لیکر چھاپے ماری سنبھل سے بڑی خبر آپ کو اتار رہے اس پکڑ کی جاجواریوں کی دھر پکڑ کو لیکر چھاپے ماری کی گئی وہیں چھاپے ماری کے دوران پولیس کے ساتھ بیباد بھی ہوگا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بیجے پی نیتا کو پیٹا گیا یہ پولیس پر آروپ لگا ہے تو بڑی خبر آپ کو اتار رہے اس پکڑ کی گمبی روپ سے زکمی بیجے پی نیتا کو مراد آباد ریفر کیا گیا ہے بیجے پی پردیش ادھکش تک پیٹائی کا یہ پورا ماملہ پہنچا ڈلی کے سی ایم اربند کچھریوال کے بیان پر سیاسی گھماسان شروع ہو گیا ہے پر آگراج میں کچھریوال کے بیان کو لیکر یو پی کے ڈیپٹی سی ایم کشفرساد مور کا بیان سامنے آیا سنیے ساہرمپور کے ایک آگل ہیڑی علاقے میں ایک رام پنچیت کے زمین پر بینا پرمیشن کے ایک یوک دو پیڑوں کی کٹائی کرنا تھا جس کے سوچنا ملنے پر پولیس پہنچی اور اسے رکوا دیا اس معاملے میں پر جنو کاروب کی پولیس یوک کو لگتار پرشان کرے جس کے بعد یوک نے خودکشی کرنی وہیں بننے سے پہلے خود دیوک نے ایک ویڈیو بنا کر پولیس پر پرشان کرنے کاروب نگایا تھا جس کا ویڈیو اب سامنے آیا ہے ہم کھیت پر گئے کھیت پر ہم وہ لٹے وے ملے میں نے بائیک پر بٹھا گئے سارنپور کے لئے ہم لے گا چل دیا سپتال کے لئے تو راستے میں انہوں نے بتایا میں نے پوچھا جات چل آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پولیس والوں نے اتنا پریسان کر دیا میرا جنہ بھاری کر دیا میں اتنا پریسر من تھا کہ میں نے کام کر لیا مجھے سار گاغل ہیڈی شیطر میں مانڈے باز گاؤ بڑھتا ہے 45 ورش یو بک تھا رحمد ریادہ جس نے کل جہر پی لیا تھا اس کی گھر والوں نے جا کے سرکار اسپتال میں بھرتی کرا آیا تھا آج سوچنا ملی ہے پولیس کو کہ مرتی ہو گئی ہے زہر پینے کارن کیا کارن رہا تھا زہر پینے کا یہ جانج کا وش ہے جو پرائیما فیس نے بتایا کہ پولیس والے گھر آئے تھے دبیش دینے جس کارن وہ دباب میں آگیا تھا پولیس پوشتاج اور بھی جانج کی جائے جانج میں دو 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 سامنے آئیں جو پریوار دین گے اسی کا انصار کاروائی ہوگا ریا گراج میں اکلی پریٹ لیٹس کے ماملے کو لکھر بڑا کھلا سا ہوا ہے ساتھی اسپتال کے بلڈنگ کو خالی کرنے کی نوٹس پر بھی اس منجز دیکھ رہی ہے ریپورٹ دیکھ ریا گراج کے گلوبل اسپتال میں مریض کی ماملے میں نئے خوڑا سے ہو رہے ہیں ماملے میں جانج ٹیم کی ریپورٹ میں موسمی کے جوس نہیں بلکہ پریٹ لیٹس صحیح طریقے سے نہ پریزر کرنے کی بات زامنے آئی ہے موٹ ان کی ریپورٹ جو پرابت ہوئی ہے اس میں جو کومپوڈنٹ پایا گیا ہے وہ پورلی پریزرڈ پلیٹ لیٹس پایا گیا ہے مطلب کی جو ہے دو پریٹ لیٹس ہی لیکن اسے ٹھیک سے پریزر نہیں کیا گیا تھا موت کا کارن پھلے ہی بدل دیا گیا ہو لیکن اسپتال کی لاپروہ ساف دکھتی ہے جہاں ایک طرح سواستے بیواغ نے اسپتال کو سیز کر دیا ہے تو دوسری طرف پریاغ راج وکاس پرادی کرن نے اسپتال کی بیلڈنگ کے مالک کو نوٹیز دیا ہے پریاغ راج کے گلوبل ہسپیٹل میں دیگو پیشنٹ کو پلیٹ لیٹس کی جگہ نکلی پلیٹ چلائے جانے کے ماملے میں اب پریاغ راج وکاس پرادی کرن نے بڑی کاروائی کا نوٹیز جاری کیا ہے اور نوٹیز گلوبل ہسپیٹل کے ٹھیک سامنے بیلڈنگ پر چسپا ہے نوٹیز پر نوٹیز دیے جا رہی ہے لیکن اسپتال کے مالک کا کہنا ہے کیوں اسے ابھی تک نوٹیز نہیں ملا ماملے میں ویبھاگوں کے بیچ ایک اتمنجز کی اسططی بھی دکھ رہی ہے جسے اسپتال مالک کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے جس اسپتال کو سواسے مہک میں نے سیز کیا ہے وہ سے پی ڈی اے کے نوٹیز پر خالی کرے اسپتال کی مریض کی موت ہو گئی اب کاروائی کی بات کہ جا رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ 28 تاریخ 28 اکٹوبر کو پی ڈی اے یعنی پریاغ راج وکاس پر کس طرح کی کاروائی کرتا ہے پریاغ راج سے ویڈیو جنللی شویق شواستو کے ساتھ مانوین پرتاب سنگ نیوز سٹیٹ اتر پردیش بولوزی یہ لوگ کارپ کیوں رہے ہیں میکو کھنڈ لگ رہی ہے لیکن ہم کیوں نہیں کارپ رہے ہیں ہم نے لکس کارٹس بھول پہنا ہے بولوزی ساپ با چاچو آپ کو پسینے کیوں آرہے ہیں کیونکہ لکس کارٹس بھول دے سردین میں بھی گرمی کا حساس لکس کارٹس بھول دے سردین میں بھی گرمی کا حساس چاچو کامان بیش کمتی جڑی بوٹیوں سے کشمیری کے سر یک پتندلی سوش چنپرا سکھائیے روگوں سے لڑنے کی پوری طاقت پائیے میں آزادی کے کھلے پنک بھی ہوں میں پروت کیا چلتا بھی میں تیہر کا لاد بھی ہوں میں سسورال کا سوطر بھی میں آش پراث پراث بھی پراغ دی بھی اتر پردیش دھارمک سانسکرٹک اتصابوں کا پردیش ہے یہاں کی سانسکرٹی اس کی آستھائیں پراجین اور امول ہے یوگی سرکار اپنے دوسرے کاریکال میں بھی آستھا کا سممان اور سانسکرٹی کے ستکار کے لیے پرتبط ہے بھکتوں کی آستھا کا سب سے بڑا کندر آیودھیا آدھونک بن رہا ہے رام للا بھو مندر میں ویراج مان اس کے لیے تیزی سے کام کیا رہا ہے آیودھیا کی پاونی سریوں کو نرمل اور سوچ بنانے کے لیے گھاٹوں کا پنردھار کیا گیا مریادہ پرشوتم شریرام ہوای اڈے کا کام بھی تیزی سے جاری ہے آیودھیا پرشوتم کے نئے آیام گڑھ رہی ہے پردیش سرکار کی شروع سے ہی یہ منشا رہی ہے کہ بھاگوان شریف کی لیلاؤں سے جنے پرموک ستھلوں کا پرشوتم کی درشتی سے وکاس کیا جا رہا ہے یوگی سرکار نے مندروں کے جرنوں دھار اور گھاٹوں کا کائے کلب کیا ہے یوگی سرکار کی کوشش ہے کہ لوگ دھارمک ستھلوں کے ذریعے اپنی سنسکرتی کو پہچانے اور پریٹن کو بڑھاوا ملے بڑھاوا یہ ہے شدد سرسو تیل کی جانج اور اور وہ ہے بہنگی فرائی کی جانج اور یہ ہے بڑھا کترینا کیف بیمامی ہیلڈی ایٹیسٹی کچھی گھنی سرسو تیل راجستانی سرسو اور فرس پریس ٹیکنولوجی دے شدد چھانج اور سواد چھانج ہے تو سواد بیمامی ہیلڈی ایٹیسٹی کچھی گھنی سرسو تیل بولوزی یہ لوگ کاف کیوں رہے انکو ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن ہم کیوں نہیں کاف رہے ہم نے لکس کاف سبول پہنا ہے بولوزی ساب با چاچو آپ کو پسینے کیوں آرہے ہیں کیونکہ لکس کاف سبول دے سردی میں بھی گرمی کا حیثار لکس کاف سبول دے سردی میں بھی گرمی کا حیثار چاچو شدھ سرسو تیل کی چانچ اور وہ ہے بھینڈی فرائی کی چانچ اور یہ ہے بھرے کترینا کاف امامی ہل دی ہے ٹیسٹی کچھی گانی سرسو تیل راجستانی سرسو اور بس پریس ٹیکنولوجی دے شدھ چانچ اور سواد جانچ ہے تو سواد ہے بھینڈی اینڈی سٹی کچھی گانی سرسو تیل رام کا وندن ہے بھاپ یا دین پوچساو خود سب جو ہار ہے جو تیر میں تیج ہے یہ روشنی کی نار ہے بھاپ پر پرہار ہے سچ کی جیت کی اونکار ہے دیے سے دیا جلائیں رام راج سرکار ہے رام راج سرکار ہے شری رام کو نمن ہے شری رام کا وندن ہے ایک دیا رام جن مبھونی کے نرمان کا ایک دیا آستھا کا پریم کا وشباس کا ایک دیا آیوڈیا کے چہو مو کی وکاس کا ایک دیا سبھتا پرمپرا کے مان کا ایک دیا روشن جن جن کے کلیان کا ایک دیا ترقی کی اونچی اوڑاں کا ایک دیا دیپوں کے نئے کی دیمان کا آئیے آستھا کے آسنکھ یا دیپوں سے سسجد اس دیپوتصف کے ساکشی بنیں اور پرہو شری رام کو نمن کریں پرہو شری رام کا وندن کریں آلوکک ایوڈیا آدھونک ایوڈیا سپلائیس لیمنیٹس انٹیریئر کو بنائے اتنا خودصورت کی جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جا سپلائیس لیمنیٹس بیوٹی ویڈ ترسٹ پرستط کرتا اپ کے پی سی میں کون رہتا ہے وائرس یا کوک ہیل سہ پرائیو جک انڈیا's نمبر ون سرو وولٹیج سٹیبلائزر رکھے سب کنٹرول میں سرو کون کل سوپا ساڑھے آٹھ بجے بند ہوں گے بابا کھیدارنات کے کپاڑ کپاڑ بند ہونے سے پہلے ہوا شری کہدار کا سوانڈیم شرنگ آرگر گرہ میں چھڑھائی گئی کون آج سوشید کال کے لیے بند ہوئے گنگوٹری دھام کے کپاڑ کل دو پہر بارہ بچکل نومینیٹ پر بند ہوں گے ام نوٹری دھام کے کپاڑ کھر شالی کے لیے روانہ ہوگی مائی جمنا کی جوڑ کندری گرہ منتر کی بیچک پہ شامل ہونے دلی پہنچوے سی ام پوشکر سنگھ دھامی کا سورکشا کی درشی سے اتراخنڈ را جو بہت اہم کھول کر رکھوں گا سورکشا سے جڑے گا مدتے کودراخنڈ کے پورو ڈی جی پی بی ایس سدھو پہر کیس درج وان ٹومی پر آویت کبزہ کرنے کے ماملے میں درج ہوا کیس بدن سنگھ نگر میں دکھا تیز رفتار کا گہر الگ الگ سڑک حادثے میں چویار لوگوں کی موت تو لوگ گم بھی روک سکھا نمسکار نیو سیٹ اتر پردیش اتراخنڈ دیکھ رہے ہیں آپ خبر اتراخنڈ میں میں ہوں آپ کے ساتھ پوجہ خندوری خبروں کو شروعات کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ کل بند ہوں گے کدارنات کے کپاٹ صبح آٹھ بچ کر تیس منٹ پر کدارنات کے کپاٹ بند کر دیے جائیں گے ویدی ویدھان کے ساتھ ویراجمان ہوئی ڈولی سوا منڈپ میں ویراجمان ہوئی ہے بابا کی ڈولی آج صبح گیارہ بجے سے ہی آپ کو بتا دے کہ جو پرکریہ تھی ڈولی کو لے جانے کی تیاریا جو ہے وہ تیاریا شروع کر دی گئی ہے بابا کی مورتیوں کو ڈولی میں ویراجمان کیا گیا ہے چل وگرہ ڈولی میں ویراجمان ہوئی ہے سبھی مورتیا اور کل صبح کدارنات سے روانہ ہوگی بابا کی جو لی اٹھائیس اکٹوبر کو ویشنات مندر گپتکاشی میں وشرام کرے گی جو لی اور انتیس اکٹوبر کو شیط کالین گدی پہنچے گی بابا کی جو لی شیط کال میں انکر ایشور مندر میں ہی ویراجمان رہیں گے بابا کے دار تو ویدی ویدھان کے ساتھ ڈولی ویراجمان ہوئی ہے اور سبھوم انڈپ میں ویراجمان ہوئی ہے بابا کی دولی اور کل صبح آٹھ بچ کر تیس منٹ پر بابا کی دولی جو ہوگی وہ کدارنات سے چل وگرہ ڈولی چلے گی اور ساتھی کل کدارنات کے کپاٹ صبح آٹھ بچ کر تیس منٹ پر بند کر دیے جائیں گے آج صبح سے ہی گیارہ بجے سے ہی جو تیاریاں تھی جو پرکریہ تھی وہ شروع کر دی گئی تھی اور کل کدارنات دھام کے کپاٹ بند ہونے جا رہے ہیں اس بار سب ہی ریکارڈ توڑے گئے ہیں کیونکہ لاکھوں کی سمکھیا میں بابا کی دار کے درشن کرنے کے لیے کدارنات پہنچے بابا کی دارنات کا سورنیم شرنگار کیا گیا ہے مندر کی گرب گرہی میں گولڈ پلیٹ چڑھائی گئی ہے دو سو تیس کلو گولڈ کی پلیٹ چڑھائی گئی دیوار سے لے کر پلر تک گولڈ پلیٹ چڑھائی گئی گولڈ پلیٹ نے مندر کی خوبصورتی کو بڑھایا ہے پجاریوں کے ایک دل کے ویروت کے باوجود کدارنات دھام کے بھیتری دیواروں کو سونے کی پلیٹ سے بدل دیا گیا ہے سونے کی چمک میں بابا کی دار کے دھام کی خوبصورتی کافی شاندار نظر آئی تین دنوں میں گولڈ پلیٹ لگانے کا کارے پورا کر دیا گیا کدارنات دھام کے مندر کی بھیتری پریسر کو پہلے چاندی کی پلیٹ سے کڑھائی کر کے سجائے گیا تھا ہو اسی ستھان پر سونے کی پلیٹ سے بدل دیا گیا ہے ممبئی کے کاروباری نے بابا کی دار کے دھام کو سون پلیٹ سے سجانے کا نروت کیا اس کے لیے ویوسائی کی اور سے دو سو تیس کلوگرام سونے کا دان کیا گیا اس سونے میں پانچ سو پچاس گولڈ پلیٹ کا نرمان ہوا دیوالی کے دن بابا کی دار کے دھام میں گولڈ پلیٹ کو پہنچانے کا کارے شروع کیا گیا تھا اس کے بعد انیس کالاکاروڑے تینوں دن کی محنت کے بعد مندر کے بھیتری پریسر کو سونے سے بدلنے میں کامیابی حاصل کی دیکھئے اکست مہا میں ممبئی کے لاکھی پریوار ہے جو دانی داتا ہے انہوں نے ہمارے سمکش ایک پرستاو رکھا تھا کہ وہ قیدار ناجی کے گرب گریہ کو سون منڈیت کرانا چاہتے ہیں ہم نے اس پرستاو پر بیچار کرتے ہوئے پراتت و بیبھاگ اور انہی جو بسیشکیا ہیں اور دھارمک ماملوں کے جانکار لوگ ہیں تیرد پرویت ان سے سب سے چچا کری سلام اسورہ کیا اور تدو پرانت ان کے پرستاو پر سہمتی پردان کری اور اس کرم میں بگت تین دنوں میں لگاتار وہاں پر گرب گریہ میں کارے چلتا رہا اور پوری طریقے سے جو گرب گریہ کی دیواریں ہیں ان کو سون منڈیت کر دیا گیا ہے کدارنا دھام میں کپاٹ بند ہونے کی تیاری چل رہی ہے آرمی کا بینڈ بھی کدارنا دھام پہنچ گیا ہے کپاٹ بند ہونے کے افسر پر دیش و دیش سے دھام پہنچے شرد دھالو آرمی کے بینڈ کے دھون کا جم کر لفت اٹھا رہے ہیں آپ بھی دیکھیں اور کل یمنوتری دھام کے کپاٹ بند کیے جائیں گے تو پھر بارہ بچکر نومینٹ پر یمنوتری دھام کے کپاٹ بند ہوں گے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کل یمنوتری دھام کے کپاٹ بند ہوں گے کدارنا دھام کے بھی کل کپاٹ بند کیے جائیں گے اور بارہ بچکر تیتیس منٹ پر ما یمنہ کی دھونی یمنوتری دھام سے روانہ ہو جائے گی اور اپنے مای کے خرشالی کے لیے ما یمنہ کی دھونی روانہ ہو گی شیدکال میں دراصل خرشالی میں ہی ما یمنہ وراجمان رہتی ہے خرشالی کو ما یمنہ کھمائی کا کہا جاتا ہے ادلکاشی بشو پرسد یمنوتری دھام کے کپاٹ بھی کل دو پہل بارہ بچکر نو منٹ پر بھائیہ دوچ کے افسر پر شیدکال کے لیے بند ہونے جا رہے ہیں کپاٹ بند ہونے کو لے کر یمنوتری کے تیرت پروہیتوں نے تیاری شروع کر دی اس کے ساتھ ما یمنہ کے مائکے خرشالی گاؤں میں بھی ان کے آلے کی تیاریہ اور ان کے سواگت کے لیے تیاریہ شروع کی کر شیدکال میں ما یمنہ اپنے مائکے اپنے بھائی شنی مہاراج کے ساتھ خرشالی روانہ ہو جائیں گے خرشالی میں ما یمنہ کے بھاگی سواگت کی تیاریہ جو چور سے کی جائے رہی ہے بارہ بچکر نو منٹ پر ابھی جیت مورت سروارت سدھی یوگ پر کپاٹ بند کر دیے جائیں گے اور ما یمنہ جی کی ڈولی بارہ بچکر تیس منٹ پر یمنوتری تھام سے پرستان کرے گی اپنے بھائی سنی مہاراج کی اگوائی میں وشو پرسد گنگوٹری دھام کی کپاٹ ویدی ویدھان اور وشیش پوجا ارچنا کے ساتھ آمشرت دھالو کے لیے درشن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں گنگوٹری دھام سے ما گنگا کی جولی اپنے شیط کالی گدی کے لیے روانہ ہو گئی ہے انکوٹ کے پاون پرو پر صبح سہی گنگوٹری دھام میں وشیش پوجا ارچنا شروع ہو گئی تھی مہاراج کی مطابق صبح دس بچ کر پندرہ منٹ پر ما گنگا کا مکوٹ اتارا گیا اور بارہ بچ کر ایک منٹ پر مندر کے مکھے پوجاری نے مندر کے کپاٹ بند کر دیے کپاٹ بند ہونے سے پہلے ماں کے درشن کے لیے بھکتوں کی بھاری بھیڑ امڑی کپاٹ بند ہونے کے بعد بارہ بچ کر پانچ منٹ پر ماں کی چل وگرہ ڈولی گنگوٹری دھام سے اپنی شیط کالین گدی مکبہ یعنی مکی مٹ کے لیے روانہ ہوئی ماں کی ڈولی بودوار رات بہیرف گھاٹی ستر بہیرف مندر میں رات پرواز کرے گی رسپتی بار صبح بہیرف گھاٹی سے ماں کی ڈولی روانہ ہوگی اور شیط کالین گدی مکبہ پہنچے گی کافی سوزار گنگوٹری دھام میں آئے لوگوں نے درسن کیا اور آج گنگا مئیہ کا ڈولی کا جو ہے مندر کا پٹاک چپ ہو گیا آئے اور اس کے بعد مکھی مٹ میں چھے مہنے کے لئے پرواز کرے گی گنگا مکبہ ست گنگا مندر میں وشیش پوجہ آرچ نا گوک شرنگ آرک ماں گنگا کی مورتی کو شیط کالین گدی پر ستھاپ کر دیا جائے گا پورے شیط کال شرد دھالو یہ ماں گنگا کے درشن کر سکیں گے جگ موہن سنگھ کے ساتھ ٹیم نیوز سٹی سیم پوشکر سنگ دھامی گووردھن پوجہ کے موقع پر مکھ منتری آواز میں گائیوں کی پوجہ کی اور سکھ سمرد اور خوشحالی کی کام نا کی اس دوران سیم دھامی نے کہا کہ گائے سناتن سنسکرطی کے ساتھ سمست مانو جاتی کے لیے پوجہ اور آدھر نیا ہے بھارتی سنسکرطی میں گائی کو سکھ سو بھاگ اور سمرد پردان کرنے والی اور سب منو کام ناو کو پورن کرنے والا مانا گیا ہے سیم دھامی نے پردیش شواسیوں کو گووردھن پوجہ کی ودھائی اور شب کام نائی دی گرہ منتری کے نیجردوں میں یہ بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور سب پردیش کے گرہ منتریوں کے ساتھ یہ بیٹھک ہوگی اترہ خند کے ورشت ورشت ادھکاری بھی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے سیم بیٹھک میں دیش کے سامنے رکھوں میں دیش سامنے جنٹا میں جو آم چناؤں اس پرکار کا ریجل کیا ہے وہ میں اپنے ٹیٹیاسی کے ٹھنے 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 نوہزار چوڑڑن ہوتی آپ کی جنٹا پارٹی نے پانچو سیٹر گی اندیس پہ پانچو سیٹر گی اور آنے والے لوگ سبھا کے جنٹا اس کا جو ایک کیا پرگام ہونے والا ہے دو ازار بائیس کے جنٹا کی ساری جو پرگام آنے والے ہیں وہ دیس کے سامنے رہیں بڑی خبر دو دیو سی فرید آباد کے دورے پر رہیں گے سی ام دھامی دیرادون سے فرید آباد کے لیے روانہ ہوئے ہیں سی ام دھامی ہریانے کے فرید آباد میں دیش کے گرہ منتر میں شامل ہوں گے اتراخن کے دی جی پی اشوک کمار اپر مکھے سچے برہ سمیت آلہ آدھکاری بھی اس بیٹھک میں موجود رہیں گے دیش میں کانون بیوستہ اور راجیوں کے سمن پر بھی اس بیٹھک میں چرچہ ہوگی گئے پر پوروی ڈی جی پی سدھو پر کئی گم بھی را روپ لگ ہے جگران نے ان کے خلاف ست کانون کاروی ہونے کی بھی بات کہی جگران نے بی دس ورش پرانا پرکرن ہے اور اس پرکرن کا سنگیان لینے کے اپران تورت کاروائی اگر سرکار نے کری ہے تو سرکار اس کے لیے دھنیوات کی پاتر ہے میں ماننے مکشو منتری پشکر سنگ دھامی جی کا اور ون منتری سبو دنیال جی کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں کی انہوں نے سنگیان لینے کے بعد تورت ایکشن کیا اور سارے اورودوں کو توڑتے ہوئے دش ورث بعد مقدمہ قائم ہوا کیس درج ہونے کے بعد پورو ڈی جی پی بی ایس صدو کا بھی بیان سامنے آیا ہے صدو نے اپنے پکش میں صفائی دی اور کہا اور کیونکہ میں اتنی اوپن لی نیالہ کے سب عدیشوں کی عمان کوئی بھی شاسن میں نہیں کرنا چاہتا تو اگر شاسن کی طرف سے کوئی عدیش ہوئے ہیں تو نشیط روپ سے کسی نہ کسی نے گھمرا کیا ہے وہ بھی جب شاسن جانچ کرے گا تو شاسن کو ہی گیات اتراخند بن گیا ہے اتراخند میں نئی سکھشانیتی کی شربات ہو چکی ہے ساتھی اگلے چار سے پانچ سالوں میں پورے طریقے سے نئی سکھشانیتی دھراتل پر اتار دی جائے گی جبکہ نئی سکھشانیتی میں جہاں پرائیم پرائیمری کے روپ پر آنگن باڑی کے اندرو کو شامل کر دیا گیا ہے تو چار 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 سو سن تالیس ابھی آنگن باڑی کو ہم نے پرائیمری سکول میں سپٹ کیا ہے اور وہاں بال باڑی کا شروع کی ہے اتراخند میں چاہی نیجی بھی شوی بھی دیالے ہوں چاہی سرکاری بھی دیالے ہوں یہاں کا سلیبس بن گیا ہے ان کے جو کاری پرشد ہے جو ان کا سیکشنک پرشد ہے جہاں بھی ان کی اگزیکوٹی باڈی ہے ان سے پاس ہو کے جو ہے اب اس سال سے ہم پرثم مور سے سروع کر رہے ہیں اور ادیس کا پہلا راجہ ہے جس نے کی اینی پی کو اپنے پردیس میں لاغو کیا ہے شامل کیا گیا اور اب اس باند پر یوج نا کے انتیم سوکرطی ہونی بس باقی ہے سارے یہاں کی لوگوں کو بلا کہ جتنی بھی اس کی ریو پاوٹ ہی وہ دور کر دیں بیجی پردیش ادھی اکش مہیندر بھٹے پاتی کے نئی سنگٹن کو لے کر اب بڑا بیان دیا ہے بھٹے کہا ہے کہ اب جلد ہی سنگٹن سر پر ویبھن مورچہ اور پرکوشت کے نئی ادھی اکش نہ کی جائے 28 اکٹوبر کو ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور اس میں اعلان سم مکھ مکھ روح سے سانس دو اور اپنے جو منتری گن ان کو یہ کام سوپنے والے ان کے دانس پرواز بڑھے رودر پیاغ بھی زلہ پنچائیت کا اب چناؤ ان دنوں اب چرچہ کا وشہ بنا ہوا ہے اب جنتا کی نظر بھی اس چناؤ پر ٹکی ہے کچھ مہینے پہلے زلہ پنچائیت ادھیاکش کے خلاف اوشواز پرستاو لانے والے زلہ پنچائیت سدسیو کو جنتا سوشل میریا پٹرول کر رہی ہے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جس ادھیاکش پر تین مہینے پہلے برشا چار کے گمبیر آروپ لگے تھے کیا وہ آروپ تین مہینے کے اندر دھول گئے ہیں اس سمیں جو صدسی ادھیاکش پر آروپ لگا رہے تھے آج وہ ہی صدسی ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا سمرتھن کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ بجی پی زلہ پنچ آروپ شاہ کے خلاف آویش پر صدسی ان کے خلاف کھڑے تھے اب اب چناب میں وہ صدسی ان کا سمرتھن کر رہے ہیں آج میں مجھے امید اور بشواس ہے کہ ہمارے پکشو مددان کریں اور تیز رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا ہے ادھم سنگھ نگر میں چار لوگوں کی مات ہو گئی کچھا کے درود چوک پر کنچینر نے ٹکر ماری جس ہاتھ میں ایک محلہ کی مات ہو گئی اور مات جس میں بائک سوار دو یوکو کی موقع پر ہی مات ہو گئی جب تیسرے کے حالت گم بھیر بتائی جا رہی ہے سوار اس میں ٹوٹل دو ابھی تک سڑک گروبٹنا ہوں جس میں 25 تاریخ ہو جس مات 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 جس کے بعد لوگوں نے اس عاروپی کو پکڑ دیا اور اس کو پولس کے حوالے کر دیا ادھم سنگ نگر زلہ مکھیالے میں یوبک کی گولی مار کر ہتیا کرنے کے پانچ آروپیوں کو پولس نے مرادہ بعد ریل ویس ٹیشن سے گرفتار کیا پچاکہ جلانے کے بیواد میں آروپیوں نے یوبک کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی ہتیا کے بعد سب ہی آروپی موقع سے فرار ہو گئے تھے پولس نے آروپیوں کی گرفتاری کے لیے ٹیم کا گٹھن کیا اور سب ہی آروپیوں کو گرفتار کر ان سے تمنچہ اور کار برامت کر لی ریشگیش کے آئی ڈی پیل چوکی چھتر میں کالی کی جھال سے چوری ہوئے ٹیمپو کو پولس نے حریدوار سے برامت کر لیا چوری کے آروپ میں پولس نے تین یوبکوں کو گرفتار کیا آروپیوں کے قبضے سے چوری میں پرائیوکت ایک بائک بھی پولس نے برامت کی ہے آروپیوں کو پوچھتا آج کے بعد پولس نے نیایالے میں پیش کیا جہاں کوٹ نے ان کو جیل بھیج دیا کالی کی ڈھال کے پاس سے ایک بکرم ٹائپ سا لوڈر چوری ہو گیا تھا جیسے ہی سوچنا ہی اس کے بعد میں سارے سی 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 ٹی وی اور ساری ہم نے اپنی ساری اور جو ایجنسیاں تھی موگویر کانسر سب کو لگایا کافی سی سی ٹی وی کیمرے کھنگا لے گئے موگویر سے سوچنا ملی کہ یہ لوڈر وہاں پر حریدوار کے پتری چھتر میں کاٹا جا رہا ہے اور وہاں پر کھاڑا ہے یہ سوچنا پر پولس ٹیم نے وہاں جا کر ریٹ کیا ریٹ کرنے کے بعد میں تین ابھیوکتر آریسٹ ہوئے ہیں اور یہ لوڈر ہمارا مرامت ہو رہا ہے اور پاڑی میں بینجواری اور ستیہ خال کو جوڑنے والی کبھی بھی سڑک جو ہے وہ حادثے کا شکار بن سکتی ہے یہاں پر جگہ جگہ پستے جو ہیں وہ دھراشائی ہو گئی ہے مرامت کرنے کی ضرورت ہے لیکن پرشاسن کی طرف سے زہمت نہیں اٹھائی جا رہی ہے مرامت کرنے کی لوک نرماند بھاگ نے کوئی کام یہاں پر ابھی تک نہیں کیا ہے یہ پستے بیتی برسات سے ہی دھراشائی ہو رکھی ہے بھوسکلن کا خطرہ بھی یہاں پر لگاتار بنا رہتا ہے مارک اندریہ ویدھیالک کی طرف چاہتا ہے روزانہ بڑی سنکھیاں میں چھاترہ اور گرامیڑوں کی آواجہ ہی اس راستے سے ہوتی ہے پی جب لڈی کے ادھکاریوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے شاسن سے بجٹ کی مانگ کی ہے بجٹ ملنے کے بعد ہی سڑک کو وہ درست کریں گے جو پاڑی ستے بان سڑک ہے جو کی اندریہ ویدھیالک کی بھی جوڑتی ہے اس سڑک میں کئی جگہ بارس کی قارن چھتیاں بھی ہیں اس کا اسٹی میٹ ہم نے ایسٹی آر اپ مر میں بھیج دیا ہے اور جب ہی اس کی نیویدائیں بھی آمدیت کر رہے ہیں اور لگ سات نومبر تک اس کی نیویدائیں ہو جائیں گے جب کائے پر آدم ہو جائے گا مہترون رسکانوں پر ہم تیس نومبر تک ہم دیوار لگا دیں گے ہری دوار کی جوالاپور کوتوالی علاقے کی سبحاشنگر میں ایک وشال کا اجگر نکلنے سے ہر کمپ مچ گیا موقع پر پہنچی ون اپر بھاگ ہری دوار کی کوئک رسپونس ٹیم نے اجگر کو کافی مشکلوں کے بعد کابو میں کیا اور اپنے ساتھ لے گئے ون بھاگ کو سوشنا ملی تھی کہ کوتوالی جوالاپور چھتر کے سبحاشنگر علاقے میں ایک وشال کا اجگر نکل آیا ہے سوشنا کے آدھار پر ترنت سنیک مین طالب کو موقع پر روانہ کیا گیا طالب میں ایک گھر کے پاس جھاڑیوں سے قریب پندھرہ فیٹ لمبا اجگر پکڑا ہے اجگر کو کابو کرنے میں اس کو کافی مشکل کرنی پڑی وہیں اجگر کو ریسکیو کر جنگل میں چھوڑ دیا گیا ہری دوار میں ایک بار پھر سے جنگلے ہاتھیوں کی رہائشی علاقوں میں چہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہیں جہ جیت پور چھتر کے مان سنگ انکلیو میں ہاتھی کے آنے سے لوگوں میں اب افرہ تفریح مچ گئی ہے ونپی بھاگ ہاتھیوں کو رہائشی علاقوں میں جانے سے روک پانے میں ایک دم ناکام نظر آ رہا ہے لگتار ہاتھیوں کا رہائشی علاقوں میں گھسنا لوگوں کو جانمال کا خطرہ ستانے لگا ہے خبر اتراخن میں میرے ساتھ ابھی اتنا ہی آب بنی رہی ہے نیو سٹیک کے ساتھ اب ساتھیوں کی کوئی تنشن نہیں کیوں لگس پاکر اس کا سپیشل فابرک بناتا ہے اسے اکتم پتلا اور زیادہ گرم تو چاہے اسے اوفیس کا ہن کے جاو یا سکول یونی فارم کے لیچے اس کی فٹ رکھے آپ کو سو پر کم فٹی بل لیکس پاکر گرم بھی پتلا بھی دنٹکانتی سینسیٹیو داتوں و مسوڑوں کی مضبوطی و سینسیٹیویٹی کا انسٹینٹ سولیشن اور دنٹکانتی نیچورل و دنٹکانتی ایڈوانس ہے پائریا پیلا بن کیویٹی و جم سے لڑنے کا برماستر کیا شرما رہا ہے دات تھاج خجلی ہے ہمیں بھی ہوتی ہے مجھے تادی نہیں دیا اور پوڑی چالم روکو پر پیڑے بھارے بھارت کو سفلتا کی اچائیوں پر لے جاتا ہے خریشی اور ادیوگ لیکن اس خریشی ادیوگ کی جوڑی کو بھی ضرورت ہے ایک اور ساتھی کی جو دیو نے کسی بھی چنوٹی سے لڑنے کی شکت پیکٹی ٹائرز جو رکھے کسان کی مٹی کا خوب خیال اور ادیوگ کو لے جائے پرگتی کیوں اگر دیش کی دھرتی سے ہے جڑنا تو پیکٹی ٹائرز ہی اپنا نا کیا اکاش تھگیا ری وائٹل ایچ لینا شروع نہیں کیا اس کی کیا ضرورت ہے میری ڈائیٹ تو ایک ڈم مست ہے ڈائیٹ کے علاوہ بیٹا باڈی کچھ چاہیے کچھ ایکسٹرا اپنی باڈی کی سنو ری وائٹل ایچ لو اس میں ہے نیچرل جلزنگ اور دس ویٹامین جو مجھے رکھے چا اور نو منرلز جو مجھے دے تاک آپ بھی اپنی باڈی کی سنو ری وائٹل ایچ لو اب سیٹیوں کی کوئی تینشن کیوں لکس پارکر اس کا سپیشل ٹابرک بناتا ہے ایسے اکتم پھتلا اور زیادہ گرم تو چاہے اسے اوپس پین کے جاؤ یا سکول یونی فارم کے نیچ ہے اس کی فٹ رکھے آپ کو سپر کمفٹیبل لکس پارکر گرم بھی پتلا بھی کامون بیش کمتی جڑی بوٹیوں سے یکتر کشمیری کے سر یکتر پتندلی سپیشل چنپرا سکھائیے روگوں سے لڑنے کی پوری طاقت پائیے اتر پردیش دھارمک سانسکرتک اتصابوں کا پردیش ہے یہاں کی سانسکرتی اس کی آستھائیں پراچین اور امول ہے یوگی سرکار اپنے دوسرے کاریکال میں بھی آستھا کا سممان اور سانسکرتک کے ستکار کے لیے پرتیبد ہے بھکتوں کی آستھا کا سب سے بڑا کیندر ایوڈھیا آدھونک بن رہا ہے رام للا بھاوے مندر میں ویراجمان ہو اس کے لیے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے ایوڈھیا کی پاونی سریوں کو نرمل اور سوچھ بنانے کے لیے گھاٹوں کا پنردھار کیا گیا مریادہ پرشوتم شریرام ہوای اڈے کا کام بھی تیزی سے جاری ہے آیوڈھیا پرشوتم کے نئے آیام گڑھ رہی ہے پردیش سرکار کی ایشیو سے ہی یہ منشاہ رہی ہے کہ براج خشیتر کی پویترتہ کو بنایا رکھتے ہوئے اسے دیش دنیا تک پہنچایا جائے یوگی سرکار براج خشیتر کو وشوستر کا پرشوتم ستھل بنانے کے لیے لگاتار پرشوتم شیل ہے براج خشیتر میں بھگوان شری کرشن کی لیلاؤں سے جڑے پرموکھ ستھلوں کا پریٹن کی درشتی سے وکاس کیا جا رہا ہے یوگی سرکار نے مندروں کے جرنوں دھار اور گھاٹوں کا کائے کلب کیا ہے یوگی سرکار کی کوشش ہے کہ لوگ دھارمک ستھلوں کے ذریعے اپنی سنسکرتی کو پہچانے اور پریٹن کو بڑھاوا ملے مامی کی چھکی ڈائڑی کی جڑیا پل میں جو پھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میں تھے باتے مستی بلاکاتے دل میں بسی سب تھے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امون تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیا کیا شرما رہا ہے داد کھاچ خجلی ہے ہمیں بھی ہوتی ہے مجھے تادی نے دیا اور پوڑی چالم لوگ اوپر پیڑے بھارے ظالم لوشن ہے قرآنہ کھلا دی ظالم لوشن کل فرید آباد میں ہونے والی گھر منتریوں کی بیٹھک میں شامل ہوں گے سی ایم یوگی چنٹن شویر میں چھ ستروں میں الگ الگ وشو پر ہوگی چرچہ ڈینگو کو لے کر سی ایم یوگی نے کی ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک اترک سعودانے برتنے کے ساتھ بڑ دواز ضروری سعوداؤں کی کمی نہ ہونے کے دیئے نردیش اردوئی میں پرانی رنزش کو لے کر دو پکشوں میں مار پیٹ اور فائرنگ گولی لگنے سے پتا پودر کی موت چار لوگ زخمی اسپتال میں کرائے گیا پھرتی کانپور میں دو پکشوں میں جم کر چلے ایٹ اور پتھر سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل پولیس نے کئی لوگوں کو حراست میں لیا جاج میں جوٹے پولیس کلی امنوتری دھام اور قداننات کے کبات ہوں گے بند کھرشالی کے لیے روانہ ہوگی ما یمنا کی ڈولی ویدیویدان کے ساتھ سبا مندب میں وراجمان ہوئی بابا کی ڈولی نمزکار میں ہوں راحل راجپوتر فائنل بولٹنگ کے شروعات کرتے ہیں سی ایم یوگی آریادہ کے سورج کن میں سبتائیس سور اٹھائیس اکٹوبر کو راجو کے گریہ منتریوں کی چنتن شویر میں شامل ہوں گے کیندری گریہ منتری امی شاہ کے ادھاکشتہ میں سبی پردیش کے گریہ منتری اس بیٹھک میں شامل ہو رہا ہے پردان منتری نریندر موڈی اٹھائیس اکٹوبر کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اسے چنتن شویر کو سمبودیت کریں گے دو دیسی چنتن شویر میں ایسا لینے کے لیے سبی راجو کے گریہ منتری اور سنگ شاسد پردیشوں کے اوپراج پال اور پرشاسکوں کو آمنتریت کیا گیا ہے راجیوں کے گریہ سچیو پولیس مہاندیشک اور کیندری ساشستر پولیس پلو اور کیندری پولیس سنگٹھنوں کے مہاندیشک بھی چنتن شویر میں سلیں گے چنتن شویر میں چھے ستروں میں الگ الگ وشو پر چرچہ ہوگی سائیوار سرکشا مادک پدارتوں کے تذکری مہلا سرکشا جیسے کئی اہم مددوں پر چرچہ ہوگی سی ایم یوگی کے لیے یہ بیٹک اس لیے بھی عام ہے کیونکہ کچھ مہینے پہلے آئی انسی آر بی کی ریپورٹ سے پتا چلا تھا کہ سی ایم یوگی کی سخت پرشاہ سکھ چھوی سے یوپی کی جنتہ سرکشت ہوئی ہے انسی آر بی کے آکڑوں میں مہلا اور بچوں کے خلاب اپرادوں میں یوپی میں کمی آئی ہے اتنا ہی نہیں انسی آر بی کی ریپورٹ میں یوپی کو دنگا مکت پردیش بتایا گیا ہے اس بیٹک میں یوپی میں اپرادوں میں کمی بھی چرچہ کا وشہ ہو سکتا ہے لٹنوں میں سی ایم یوگی نے سواستے بیواغ کے ادھکاریوں کے ساتھ میٹنگ کی میٹنگ میں سی ایم یوگی نے ادھکاریوں کو ڈینگوں کو لے کر اترک سادھانی برتنے کے نردیش دیئے ساتھ اکا کے اسپتالوں میں ضروری سوڑاؤ کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اچھ پراتمکتہ والے چنیز زلوں میں ڈلی کے سی ایم اربین کیجریوال نے کیندر سرکار سے ایک بڑی مانگ کی ہے کیجریوال نے بھارتی کرنسی پر گادی جی کے ساتھ ساتھ لکشمی گھڑیش کی تصویر چھاپنے کی مانگ کی ہے ڈلی کے سی ایم نے کہا کہ وہ اس کے لیے جلدی پی ایم نرین درمودی کو چٹھی لکھیں گے آج میری کیندر سرکار سے پردھان منتری جی سے اپیل ہے بھارتی کرنسی کے اوپر ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہے وہ ویسے ہی رہنی چاہیے لیکن دوسری طرف شری گانیش جی کی اور شری لکشمی جی کی تصویر بھارتی کرنسی کے اوپر لگائی جائے دیکھیں کہ زیوال جی کو جو ہے ڈلی کی اسطحیتی کو سمجھنا چاہیے وہاں کے لوگ کی پریشانیوں کو سمجھ کے وہاں کے حل نکالنے چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ زیوال جی ان چیزوں میں بفل ہے تب ہی وہ اس طریقے باتیں کر رہے ہیں میری ان کو اس علاقی اس پر فوکس کر کے ڈلی کے ترقی کے لئے کام کریں ڈلی سیم ارون کی اجریوال کے بیان پر سیاسی کھماسان شروع ہو گیا پر آکراس میں کی اجریوال کے بیان کھولی کر یوپری کے ڈیپٹی سیم کشب ساد مور کا بیان سامنے آیا سنیے ماتا لچھمی جی کمل کے پول پر ویراجوان ہوتی اور ماتا لچھمی جی جب کمل کے پول پر ویراجوان ہوں گی تب سرکی جیوال جیسے اگر آپ کے کوئی ماتا لچھمی جی پھونکیے گا کمل کے پول پر ویراجوان ماتا لچھمی جیسی کار کرو گی کیا یہ جو اس پرکار کے بیان ہیں وہاں ایک کہتے ہیں سچا بھگ ایک کہتے ہیں بھگولا بھگت تو کچھ ایسا ہی انتر مجھ سامنے آ رہا ہے ڈلی کے مکھی منتری ارون کی بیان پر پردکریہ سامنے آنے لگی ہے ادھا میں رام جن بھومی کی مکھی پجاری آچار ستین داس نے ارون کی جریوال کے بیان کی نندہ کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ مالکشمی اور سناتن دھرم کا اپمان ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں سبھی جگہ لچمی اور گریس کی پوجا ہوتی ہے اور اس پوجا کے دیش جن کلیان ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ اس کو نوٹ کے اوپر میں گریس اور یہ لچمی چیتر لگا لیا جائے یا اس کا تانہ ہے سناتن دھرم کا اپمان کرنا ہے اور ایسے بکتی کا مان جو ہے کسی پرکار سے سرکار کو نہیں ماننا چاہیے کیونکہ اس کا ادیش ہے یہ اپنی جیت کے لیے کی اپنا لاب اٹھانے کے لیے اور ہندو دھرم سناتن دھرم کا اپمان کرنے کے لیے اس لیے ہم گھوڑ نندہ کرتی ہیں اس کے اس پرستاو کو بریٹین میں انسنگھیک ور کے رشی سنک کے پی ایم بننے پر پیچی دھمبرم اور ششی تھرور کی ٹویٹ کو لیکار اس پی سانسد نے پرتکریا دی پیچی دھمبرم اور ششی تھرور نے ہندوستان میں بھی ایسا ہونی کے سنبھونہ جتائی تو شپے کو رحمان برک نے کہا کہ کانگریس نتاؤ کا کہنا صحیح ہے میں ان کی بات کا سمرتن کرتا ہوں یہاں بھی سنکھیک پی ایم بننا چاہیے ساتھ ہی مدرسوں کے سروی کو لیکار بھی انہوں نے بیان دیا میں تو یہ کہنا چاہوں کہ یہ اچھا کام ہوا ہے اور صحیح ہے اور ہمارے ہاں تو ڈیموکریسی ہے یہ ڈیموکریسی کے اندر تو اس سے بھی زیادہ آزادی ہے اور ہر آدمی کو اس میں دیا گیا ہے ہر قوم ہر بیناتری ہر مذہب کے انسان کو کہ وہ آگے بل سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیارویم دیو مند کو بانتا پرابٹ کننے کی ضرورت نہیں ہے جو اتھا دمانے چلنا ہے تو آٹیومیٹکلی بلکل وہ تو اس کو وہ حیثیت حاصل ہے جو بانتا پرابٹ کو حاصل ہے وہ حیثیت اس کو اپنی حاصل ہے بریٹین کا بردان منتری دیشت سنک کی بنائے جانے پار برادوا سے اس پی سانسا جوکٹر ایسٹی حسن نے خوشی جتائی ساتھی اندوستان میں بھی سی ترج پر پردان منتری کے سوال پر ایسٹی حسن نے کہا کہ قانونی طور پر کوئی دکت نہیں ہے جو اس لائق ہے اور جنتا اسے چنتی ہے تو بننا چاہیے یہ اُن پر والے کا سمیں چکر ہے کبھی وہ ہمارے ملک پر راج کر رہے تھے آج ہمارے ملک آدمی ان پر راج کر رہا ہے اور ایک ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے پرجاتان کی خوبصورتی ہے کہ ایک لائق آدمی کو انہوں نے اپنا پردان منتری بنایا یہ نہیں دیکھا کہ وہ سنکھیک سماج سے ہے یا اس کا مذہب کچھ اور ہے یہ ہمارے دیش میں زیادہ ہیں ہم بھی سب سے بڑی ڈیموکریسی پوری دنیا کی ہمیں بھی ان دیشوں سے سبق لینا چاہیے اگر کوئی اس لائق ہے کہ ہاں کا پردان منتری بن سکتا ہے جنتہ اسے چندی ہے تو بنے یو پی مدرسوں کے سربے پر ہو رہی سیاست پر نیز سٹیٹ نے علیہ سنکھا کلیارٹ راج منتری تانش آزاد انساری سے خاص پات چیت کی اس دوران تانش انساری نے ویپکش کے بیان پر پلٹ بار کیا کیا کچھ کہا سنیے مدرسوں کے سربے شروع ہو چکے ہیں اس کی ریپورٹ کب تک آئے گی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ علیہ سنکھ کلیارٹ راج منتری تانش آزاد ہیں مدرسوں کی ریپورٹ جو سربے تھا ریپورٹ کے لیے وہ شروع ہو ریٹ ہو چکا ہے اور جلدی وہ شاشن سربے ساری سربے کی ریپورٹ الگ الگ جنپدوں سے آئے گی اور سکراتمک بھاو سے کیا گیا سربے میں پورے پردیش کے سبھی لوگوں نے سہیوگ کیا سب کی آج یہ اسی وریتیا کے ساتھ سب کام کر رہے ہیں کہ مدرسہ شکشہ کو اور بہتر بنا کر وہاں جو پردر مسلم موجوان ان کو ترقی کے راستے پر آگے لے جائے جب مدرسوں کا سوال آتا تو اویسی کا بیان ضرور آتا انہوں نے کہا چھوٹا اینارسی آئی برک بھی پوٹ پڑے انہوں نے کہا مدرسے سربے پر سوال کھڑے کی ہیں اویسی اور برک اس طرح کے بیان کو آپ کسی سے دیکھتے دیکھئے سربے مدرسوں کے ترقی کے لئے اور اس پر سوال کوئی کرتا ہے تو مسلمانوں کے ترقی پر سوال کرتا ہے سب کا ساتھ سب کا بگاہ جو ہمارے نعرہ ہے اس پر کام کرتے ہوئے یوگی سرکار نے پیتے پانچ سال پیچھلے کارکار میں اور چھے سات مینے کارکار ہر دن مسلم سمجھ کے ترقی پیچھلے کام کیا اس سے ویبخش کے موپے کارار تماشا پڑا ویبخش تل ملا گیا ہے اور اسی لئے اس طرح کے بات کر کے سماج بھٹکانا چاہتا ہے دانش نیراد کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کو مہش ووڑ بیٹ نہیں مانتی اس کے ترقی کے لئے اس کے تھان کے لئے کارم کر رہی ہے لکھ اس موڑ سمجھ 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 نیوز سٹیٹ تردیش وارانسی کے گیانباپی میں ملیش چولنگ کے پوچن کے ادھکار اور گھر ہندوں کے پرویش کی روک کو لی کر فاسٹ ٹیک کورٹ کل اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے اس ماملے میں فاسٹ ٹیک کورٹ میں پوش ریطہ کی سروائی پر نیال این آرڈر سرکشت کر لیا تھا وارانسی کے سیویل جس سینئر ڈیویزن فاسٹ ٹیک پہندر کبار پانڈی کے عدالت میں بیتے مہینوں میں گیانباپی پوریسر سے سمبندید مقدمہ نمبر 712 وٹے 2022 چل رہا ہے جس میں گیانباپی مسید ہندو کو سوپنے مسلم پکش کے پرویش پر روک اور ایڈوکیٹ کمیشن سروی کے دوران ملے شیولنگ آکرتی آدیو شیشور کی تتکال پرواؤ سے پرتے دن پوجہ ارچنا پرارم کرانے کی مانگ کی گئی تھی دیوالی کے بعد بیہار اور پروانچل کے زلوں میں چھٹ کی تیاری شروع ہو گئی ہے جس کو لے کار چھٹ گنزلی کے نوطنوہ قسمے میں گنگا جمنی تہزیب کی مثال پیش کرتے ہوئے مسلم سماج کے لوگ پچھلے پچیز سے چھٹ برت کی تیاریوں میں سلے رہے ہیں یہاں کہ لوگ چھٹ برتیوں کی لیے سب ہی طرح کی تیاری کرتے جس میں چھٹ گھاٹ کی سپائی سے لے کر سندھلی کرڑ کا بھی پورا دھیان رکھتے ہیں پورے گھاٹ کو انٹر لاکنگ اور ریلنگ سے سو بیت کیا گیا ہے کسی بھی طرح کی دکت نگر پالی کا نوطنوہ دوارہ سردھالو کو نہیں ہونے دی جائے گی تین چھٹ گھاٹ ہے اور تین چھٹ گھاٹ کا ہم معینہ کرتے ہیں تین چھٹ گھاٹ کا ہم رات دن چک کے اپنے مانیٹرنگ کرتے ہیں اور اس چھٹ پر کو شاندار پر منانے کا پورا پریاث رہا تھا بردہ آگیز سہارنپور کے ایک آگل ہیڑی علاقے میں گرام پنچات کے زمین پر بینا پرویشن کے ایکی دو پیڑوں کی کٹائی کرا رہا تھا جس کے سوچنا ملے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر رکھ رکھ معاملے میں پر جنوں کا آروف ہے کہ پولیس ہیڑک کو لگاتار پرشان کر رہی تھی جس کے بعد ایوک نے خود کچھ کی مرنے سے پہلے ایوک نے ایک ویڈیو بنا کر پولیس دوارہ پرشان کرنے کا روپ گیا جس کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس نے کل جہر پی لیا تھا اس کی کنڈیشن کل تھی گھر والوں نے جا کے اس کو سرکار اسپدال میں بھرتی کر آیا تھا آج سوچنا ملی ہے پولیس کو کہ اس کی مرتی ہو گئی ہے جہر پینے کارن کیا کارن رہا تھا زہر پینے کا یہ جانج کا وشے ہے جو پرائیم افیس نے بتایا کہ پولیس والے گھر آئے تھے جس کارن وہ دباب میں آ گیا تھا پولیس پوشتاج میں نے کری ہے کچھ دنوں پہلے پولیس کو سوچنا ملی تھی سرکاری زمین پر پیڑ دیں گے اسی کا انصار کاروائی ہو گا آپ نے برسانے کی لٹمار ہولی تو دیکھی ہوگی ٹھیک اسی طرح بندل خند میں لٹمار دیوالی ہوتی ہے جس میں ویرتا کی چھلک دیکھنے کو ملتی ہے یہاں چوپال پار ہوا ورد اور بچی اپنے اپنے ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے لیے نظر آتے ہیں اس ریپورٹ پہ دیکھئے یوپی کی بندل خند میں دیوالی کتیوہار بہت ہی رومانچ دھنگ سے منایا چاہتا ہے اس علاقے میں جھولک کی تھا پر لاتھی کا آج وار کرتے ہوئے یو آو کی ٹوڑیا ی دھ کلا کا انو خ پردرشن کرتی لاتھی بھانچ یو آو کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو وہ دیواری کھیلنے نہیں بلکہ یدھ کا میدان جیتنے نکلے ہو گندل خند کے پرام پراغ گت لوگ مرد دیواری نے نہ صرف پردی پردی بلکی پورے دیش میں اپنی دھوم مجھا دی ہے اس میں جمناسٹکس کی طرح ان کے اکر تک واقعی میں اگذت نظر آتے ہیں اس مرت میں الگ الگ طرح سے بچتی ہوئی ڈھولک کی تھا خود پرخود لوگوں کو دھرکنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے بندیل خند کی یہ پرمپرہ گاؤں اور شہروں سب ہی جگہ اتصا پور وقت دیکھی جاتی ہے بھگوان سیری کرفل کی جرماشتومی سے یہ تیوہار بڑے اتصا اور دھوم دھان سے منای جاتا ہے چونکہ اس میں لاتھیوں کا پریوگ بھگوان سیری کرفل کے سمی سے ہی اپنے گوال بالوں کو ید کالا میں پارانگت کرنے کے لیے یہ دوستہ دی تھی اور اسی سنسکرد کو بناتے ہوئے آج بھین بندیل خند میں لاتھیوں کی پرمپرہ جو دیوالی کے بیچ میں منائی آتی ہے اپنے سنسکرد سنسکرد سویم کی بندیل خند ڈاکو اور بیونوں کا علاقہ ہے اس درشتی سے بھی اس دیوالی میں اپنے لاتھیوں کا پردرسن کرتے ہوئے یہاں بندیل خند واسی اپنی یدھ کالا کا پردرسن کرتا ہے بندیل خند کا دیواری لوگ پرط گووردھن پرورت سے بھی سمبند رکھتا ہے دواپر یوگ میں شری کرشن نے جب گووردھن پرورت کو اپنی انگلی پر اٹھا کر براجواسیوں کو اندر کے پرکوپ سے بچایا تب رجواسیوں نے خوش ہو کر دیواری نرط کر شری کرشن کی اندر پر بجے کا جشن من آیا بندیل خند میں دھنتی رس سے لے کر ڈیپاولی کی دوچ تک گاؤں گاؤں میں دیواری نرط کھیل تے نوجوان کی چولیا گھومتی رہتی ہے ڈیپاولی میں یوواؤں کی چولیا گھوم گھوم کر دیواری کھیلتی ہم یہاں چترکوڑ جاتے ہیں اور بیشنو بی جاتے ہیں اور مطرہ جاتے ہیں ہم یہاں تیرہ برس مون چراتے ہیں اور تیرمی برس مطرہ جاتے ہیں مطرہ میں اس کا سمعپن کر دیتے ہیں الگ ویش بھوشا اور مضبوط لاتھی جب دیواری لوگ پرت کھیلنے والوں کے ہاتھ آتی ہے تو یہ کلا بندیلی سبھیتہ اور پرمپرہ کو مضبوط روپ سے پرکٹ کرتی ہے اس کلا کو ہر بندیلی سیکھنا چاہتا ہے پھر چاہے بچے ہو بزرگ ہو یا پھر واجد کو پولیس نے دلی ایرپورٹ سے گرفتار کیا ہے سارنپور کے اسپی دہاز رائے نے واجد کی گرفتاری کی پشت کی ہے واجد لمبے سمیے سے فرار چل رہا تھا حاج اقبال کے تیم بیٹی اور بھائی پہلے سی سارنپور زلہ جیل میں بند ہے حاج اقبال بھی فرار ہے اس پر پچاس ہزار کا اینام ہے پولیس کی ٹیم حاج کی بڑی بیٹی واجد سے پوستاج کر رہی حاج اقبال کے بارے میں جانکاری لی جا رہی ہے حاج اقبال کی پریوار کی لوگوں اور اس کے سیوگیوں پر زمین کب جانے دھوکہ دڑی جیسی دشکرم سنگین معاملی کنوچ کے چرہ گنج علاقے میں دو سمدائے کے لوگوں کے بیچ جھگڑے سے وطناؤ کے بیچ سماج کلیار راج منتری اسی مرور نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس اب تک پچ اراج اکتتوں کو گرپتار کر چکی ساتھ انہوں نے آروپیوں کے خلاف گینگ اراج تتوں دوارہ کانون ویستہ کو خراب کرنے کا ایک ادھارن ہے مجھے کپتان صاحب دوارہ بریف کیا گیا کہ اس میں پانچ گرفتاریاں ابھی تک اراج تتوں کی کی گئی ہیں جو کہ اچھی بات ہے لیکن یہی پریاب نہیں ہیں ان کے خلاف میں چاہوں گا گیانگسٹر اینے سے جیسی شمجیو ایکسپریس میں لوٹ کا معاملہ گنر کی کارپائن لوٹ نے والے بدماش کی تلاش جاری پولیس نے بدماش کا اسکیج جاری کیا دھارہ 307 394 کے تحت لوٹ حتیہ کی کوشش کا کیس ترچ کیا گیا ہے بدماش کی جانکاری دینے والے کو چیتے نام دینے کی جس کے بعد پولیس نے معاملے کا سنگیان لیا بدماش کا پوسٹر جاری کر دیا ہے دراصل بارداز سلطانپور ریلوے سٹیشن سے پہلے دکشری کیون پر ہوئی دبنگو کی پٹائی سے سپاہی زکمی ہے تو یہ اس کے جاری کیا کیا پولیس کی طرف سے سلطانپور پر مکتبہ سکیہ چھتیس بٹا بائی دھارا تین سو چرانہ میں تین سو ساتھ آئی پی سے درج ہوا ہے جس کسی بھی دوارہ اس کی سوچ نا دی جائے گی اس کا دام بھوپنی رکھا جائے گا اسے اچھ کی نام سے پرسکر کیا گئے گا پریا گراج میں اکلی پرٹ لیٹس کے معاملے کو لے بڑا خلاص ہوا ہے ساتھ اسپتال کے بیلڈنگ کو خالی کرنے کے نوٹس پر بھی اس منجس کے استطیتی دکھ رہی ہے ریپورٹ دیکھ دیکھ سامنے موت کا کارن بھلے ہی بدل دیا گیا ہو لیکن اسپتال کی لاپروہی ساف دکھتی ہے جہاں ایک طرح سوا سے بیباغ نے اسپتال کو سیز کر دیا ہے تو دوسری طرف ریاض راج وکاس پرادی کرن نے اسپتال کی بیلڈنگ کے مالک کو نوٹس دیا ہے پریاغ راج کے گلوبل ہسپیٹل میں ڈیگو پیشنٹ کو پلیٹلیٹ کی جگہ نکلی پلیٹلیٹ چلائے جانے کے ماملے میں اب پریاغ راج وکاس پرادی کرن نے بڑی کاروائی کا نوٹس جاری کیا ہے اور نوٹس پر نوٹس دیے جا رہی ہے لیکن اسپتال کے مالک کا کہنا ہے کہ اسے ابھی تک نوٹس نہیں ملا ماملے میں ویبھاگو کے بیچ ایک اتمنجس کی اسططی بھی دکھ رہی ہے جس اسپتال مالک کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے جس اسپتال کو سواست مہک میں نے سیز کیا ہے وہ سے پی ڈی اے کی نوٹس پر خالی کرے تو کرے کیسے اسپتال کی مریض کی موت ہو گئی اب کاروائی کی بات کہ جا رہی ہے دیکھ یہ ہوگا کہ 28 تاریخ 28 اکٹوبر کو پی ڈی اے یعنی پریاغ راج وکاس پر یہاں پر کس طرح کی کاروائی کرتا ہے پریاغ راج سے ویڈیو جنللی شویق شواست کے ساتھ مانوین پرتاب سنگ نیوز سٹیٹ اتر پردیش کانپور میں دو پکشو میں جمکر پتھرا ہوا ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے راجہ کا پروا اور لوہران بھٹا کے لوگوں میں ویوا تھا پولیس کے سامنے ہی لوگوں نے دوسرے پر پتھر ورسائے ویڈیو کے آدھار پر پولیس نے تین لوگوں کو گربتار کیا ہے یو پی کے کئی زلوں سے مار پیت کا معاملہ سامنے آیا پانچ تصویریں الگ زلوں کی آپ کو دکھا رہے ہیں کانپور کے کھاکادیو تھانہ علاقے میں معاملی ویوا کو لیکر دو پکشو میمار پیٹ ہوئی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس معاملے میں پولیس نے تین لوگوں کو مزدوری مانگنا ایک مزدور کو بھاری پڑ گیا دبنگوں نے مزدوری مانگنے پر ادھیر مزدور کو چپلوں سے پیٹا وہیں میرٹ میں لائی مار پیٹ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے نوکروں کے ویواد میں دکان مالک آپس میں بھڑ گئے اس معاملے میں پولیس نے سات لوگوں کو گربتار کیا ہے ہردوئی کے بھدیچہ گاہ میں دو پکشوں میں مار پیٹ اور خونی سنگھرش دیکھنے کو ملا پرانے رنزش کو لے کر دو پکشوں میں کولیا چلنے سے پتا اور پتر کی موت ہو گئی چار انہ لوگ زکمی بتائے جا رہے ہیں گائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے فلال پولیس ماملے کی جاج پرطال میں جھٹی ہے ہردوئی کے دسہ پوروہ گاہ میں محلہ کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے سے علاقے میں ہر کم مچ گیا پرجنوں نے گاہ کے ہی چار لوگوں پر مار پیٹ کرنے کا آروپ لگایا ہے پرجنوں کا کہنا ہے کہ چار آروپ نے پہلے بھی ایک بار چھڑ چھوڑ کی تھی اس سے میں آروپ کو پکڑ کر گاہ میں جوتوں کی مالا پہنا گھوائے گیا تھا جس سے ناراض آروپ نے واردات کو انجام دیا پولیس سبھی انگل سے اس معاملے کی جاج میں جوٹی ہے چار لوگوں پر میرا آروپ ہے ان لوگوں نے رام ڈھے تین ایک سال پہلے یہ گھٹنا کی تھی میری بڑی ممی کو جبر جستی پکڑنے کا دم کی دیا تھا اور اچھے شاڑ بھی کی تھی گاہ والوں کے کہنے پر جوتوں کا مالا ڈال کر اور پورا گاؤ میں گھمایا گیا تھا ان لوگوں نے اسی کو لے کر کے اس کو مارا پیٹا گھر پہ پہ کنچے اس کو تبک سرسا لے جائے گیا ہردوئی علاج کے دوران کی مرکت ہو گئی ہے جو بھی کاروائی ہو گی بھی کس کیا جائے گا کل بند ہوں گے کدارنات کے کھپاڑ صبح ساڑھے آٹ بجے کھپاڑ بند ہوں گے کدارنات کے کھپاڑ ودیویدان کے سات وراج مان ڈولی ہوئی سوا من ڈپ میں وراج مان ہوئی بابا کی ڈولی بابا کی مرتی کو ڈولی میں وراج مان کیا گیا چل وگرا ڈولی میں وراج مرتی کل صبح کے دارنات سے روانہ ہوگی بابا کے ڈولی 28 اکٹوبر کو وشنا مندر گھتکاشی میں وشنا کرے گی ڈولی 29 اکٹوبر کو شیط کالین گدی پہنچے گی بابا کے ڈولی شیط کال میں انکار شوار مندر میں ہی وراج مان رہنگے بابا کی اتار تو بابا کے پر یم نوتری دھام کے کپاڑ بند ہوں گے 12 بچ 33 منٹ پر روانہ ہوگی مائی امنا کی ڈولی خرسالی کے لیے روانہ ہوگی مائی امنا کی ڈولی شیط کال میں خرسالی میں ہی مائی یمنا رہنگی خرسالی کو مائی امنا کا مائکہ کہا جاتا ترکاشی ویشو پرسید یم نوتری دھام کے کپاڑ بھی کل دوپیار 12 بچ 9 منٹ پر وید دوچ کے افسار پر شیط کال کے لیے بند ہونے چاہ رہے ہیں کپاڑ بند ہونے کو لیکر یم نوتری کے تیر پر ماں کے بھائی شنی مہار اپنی بہن کو لینے یم نوتری روانہ ہوں گے دوپیار 12 بچ 33 منٹ پر ماں یم نا اپنے بھائی شنی مہار کے ساتھ خرسالی روانہ ہوں گی خرسالی میں مائی یم نا تیاری کی جا رہی ہے اور اسے کے ساتھ فائنل بلٹین میں بس اتنا آپ کی خبر آپ کا اثر آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز سٹیٹ بناتا ہے اس لئے نمبر بن ہے ہم نیوز سٹیٹ اکترا کھن اکتر پردیش نمبر ون نیوز شایل سوپر سوپر فالس نیوز فٹ فٹ افٹ انداز میں تابر توڑ خبریں دیکھیں تسویر تسویر دکھاتے ہیں جہاں خبر وہاں نیوز سٹیٹ موسیقی 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 بچی بچی آتریوں کی جان ریلوی ٹراؤسنگ میں پٹریوں کی بیچ ملال جنڈا لگا کر سو گیا تھا گیٹ میں ہو سکتا تھا بڑا حادث سون بھدر میں کھڑے چک میں کارنیماری ٹکر حادث میں پریوار کی پانچ لوگ زک میں وارانسی میں درشن کر گھل رہا تھا پریوار چھتیس کر کے رہنے والے ہیں سبھی لوگ لکھنوں میں ایوکہ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دیپاولی والے دن چھاوی ماری کی کاروائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بیجی پی نیتا کو پیت میکار بدائیوں میں پرانی رنزش کے چلتی دو پکشو میں مار پیت جم کر چلے لاد گھوسے مار پیت کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بھار ہردوئے میں پرانی رنزش میں دو پکشو میں مار پیت گولی لگنے سے پیت پوتر کی موت چال لوگ زکمی گھائیلو کورزلہ اسپتال میں کرائے گیا بھرتی کوتوالی شہر شیطر کی بھتیجہ کا معاملہ مہترہ میں پرالی جلانے والو پر پرشاستن سخت کسان پر سترہ ہزار پانسو روپے کا لگایا چرمانہ پرالی چلانے والو پر رکھی جا رہی ہے نظر بریلی میں دو منزلہ مکان بھر برا کر گرا گھر کے اندر موجود مہلا ملبی میں دبی مہلا کو اسپتال میں کرائے گیا بھرتی بہیڑی تھانہ علاقی کی گھٹنا پیٹاؤں میں پی ام آواز یوچنا میں ہوا گھوٹا لال آبھارتی سے پنچائے سچیو نمانگی رشوت پنچائے سچیو سمیت تین پر کیس ترچ کیا گیا گازیباد میں تیس اکٹوبر کو لوٹ کی وارداد کا پولس نے کیا اخلاصہ ایک آروپی کو کیا گرفتار لوٹ کا سامان بھی آروپی سے پرامت اینے گھڑ کے ایک آرسی علاقے میں کچھ گنڈوں نے تین ایوکو پر تابر توڑ کی فائرنگ گولی لگنے سے دو ایوک ہوئی زکمی گھائلوں کو اسپتال میں کرائے گیا بھرتی ماملہ درچ کر آروپیوں کی تلاش پیجٹی پولس وارانسی میں یاتری سبھری بس اور ڈمپر میں زوردار ٹکر حاصل میں چار یاتری بھوری طرح زکمی گھائلوں کو فارماس سنٹر میں کرائے گیا بھرتی لنکا علاقے میں نیشنل ہائیوے پر حادثہ اردوئی میں پیٹ پیٹ کر مہلا کے ہتیا پرجنوں نے گاؤ کے چار لوگوں پر لگایا ہتیا کاروپ ایک سال پہلے آروپیوں نے مہلا سکھی تھی چھرنجھا سیتھا پور میں ندی مناہ نے گیا ایوک کی جوبنے سے موت پندرہ گھنٹے بعد نکالا گیا ایوک کشو ندی کنارے کپڑوں سے شناک کر پولیس نے شروع کی تھی کاروائی شنجیوی ایکسپس میں سفر کر رہے مہووی دھائک کے سرکاری گنر کی پٹائی لبتماشوں نے گنر سے کاروائن بھی لوٹا پولیس نے مقدمہ درج کیا آروپی کی تلاش میں جوٹی پولیس موتیپور میں ایک بار پھر دھن پریورتن کے معاملے میں پادری سعید پانچ لوگوں کے خلاب مقدمہ درج تین آنے آروپیوں کے تلاش مجھوٹی پولیس پیسو کلالتش دیکھ کر کرا رہتے دھر پریورتن امیٹی کے مہنگن جلاکے میں مسجد نرمان کو لے کر فرزی چندہ وانگنا مسلم بزرگ کو پڑا بھاری گرامڑوں نے بزرگ کو سکھان پکڑوا کر کرائی اٹھک بیٹھک ویڈیو ہوراور مہراج کنچ میں تنپتے کے سندگ دھالت میں موت حاصل کے پھندے پر لٹکی ملے شاہ آدمتیا کی آشنگ کا جہاچ مجھوٹی پولیس ہاتھ رس میں پولیس نے پٹول پمپا لاکھوں کی لوٹ کرنے والے تین بدماشوں کو کیا گرفتار ایک بدماش موقع سے فرار بدماشوں نے پانچ لاکھ روپے کی لوٹ کی بارداد کو دیا تھا انجا ادھم سے نگر میں پتی نے پتنی بلند شہر میں پولیس نے چھوڑیوں کا خلاصہ کیا چھوڑیوں لوٹ کی باردادوں کو انجام دینے والے ایک نابالک سمیت تین بدماشوں کو گرفتار کیا گیا آروپیوں کے قبضے سے ستاونہ سار روپے سنی چادی کے ابھوشڑ اور دو تمنچے پرابط ملی بیت میں آسمان سے الکا پنٹ گرنے کا تاوہ آسمان سے گرا بارہ سے چودہ کیلوگرام وزن کا پتھر مکان کی چھت میں ترار آئی علاقے میں تہش میرٹ میں مارپیٹ کا ویڈیو ہورا والا نوکروں کے بیباد میں بھیڑے دکان مالک پولیس نے ساتھ لوگوں کو کیا گی ربطار کانپور کے رہودپور میں پٹاکہ پھوڑنے کو لے کر بیباد دو پکشوں میں جم کر ہوئی مارپیٹ پٹائی کا ویڈیو مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل مندر میں پوجا کرنے چاہ رہے پوجاری کو دبنگوں نے پیٹا کانپور سے شرما گھٹنا سامنے ایک محلہ اپنے پتی کے سامنے پنکے سے لٹک کر لگائی فاسی پتی اسے بچانے کے بجائے بناتا رہا ویڈیو پولیس نے شوکو قبضے ملے کر آروفی کو جیل پھیجا کانوچ میں دو سمدائے کی یوکوں کی بیچ مارپیٹ دیپالی ملنے گئے لڑکوں کو پیٹا پتھر بازی اور فائرنگ کی گئی تناؤں کی چلتے پولیس پل موقع پر سہارن پر پولیس کے ہتنے چڑھا حاج اقبال کا بڑا بیٹا واجت لمبی سمیں سے تھا فرا اقبال کی لوکیشن کلے کر واجت سے خوست آج پروخواباد میں پروفائیل پرکٹر ہندو لکھنے پر بھوال وشیش سمدائے کی یوکوں پر پیٹنے کارو پروفائیل نہ ہٹانے پر بھی سڑک پٹائے کی گئے رہیہ کے منڈی سمیت میں دبنگو نے دکان میں گھس کر مار پیٹ کی ویپاری اور منشی سے لوٹ پارٹ کی دبنگو کا بھاگ تیز سی 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 پھوٹیج سامنے آیا واردات کی چارچ میں پولیس سوٹی اور ایہ کے اچھلدہ علاقے میں مہلہ کا ریوالور کے ساتھ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ریل میں ریوالور سے فائرنگ کرتی نظر آئی مہلہ سدھار نگر کے پراتوی فکتے پور میں پردانہ دھاپک نے شکشہ مطر سے کی مار پیٹ مار پیٹ کا ویڈیو وائرل ریجسٹر میں استاکشن نہیں کرنے پر مار گازیاباد کے جلدہ دینے والا ویڈیو سامنے آیا یہ وقت کی ای ٹو سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہا وائرل کاز گنج کیے ٹھکری نگلہ علاقے میں پرانے رنزش کو چلتے دو پکشوں میں خونی سنگھر دونوں پکشوں میں جم کر چلے لاتی رنڈے دونوں پکشوں اسی محلاؤ سے نو لوگ سکمی پولیس نے سب گھائیلوں کو بھرتی کر آئے نوڑا کے سکٹر بارہ میں پٹاکی جلانے کو لے کر آتیش بازی کھولے کر بھیڑے دو پکش پتھر وازی اور جم کر چلے لاتی ڈنڈے پولیس نے چھے آر روپیوں کو کیا گرپتہ سیتہ پور کے سیدولی علاقے میں کئی گھروں سے پرتوند مانس برامت پولیس نے چار گھروں پر چھاپا مار کر برامت کیا پانچ میلاو سمید بارہ روپی گرپتہ اور رہیہ میں ویہ تمنچی سے فائرنگ معاملے میں کاروائی پیڑیت کی تحریر پر کی تحشت پھیلانے کی تھی فائرنگ نیز سٹیٹ نے پرموکتہ سے دکھائی تھی خبر مریض کو جوس چڑھانے کے معاملے میں پرشاسن سک پریاک راج بکاس پراد کرر نے گلوبل اسپتال کو دیا نوٹیس 28 اکٹوبر تک بلڈنگ خالی کرنے کی نرگیش بدائیوں کے قبول بلڈپرا گھوٹیا میں پٹاکہ کھوڑنے کو لیکر بیواد دو پکشوں میں چلے لاتی ڈنڈے پتراؤ بیوہ دونوں پکش کے قریب انیس لوگ زخمی پولیس معاملے کی جہاج میں جھوٹے باندھا میں سامنے آئی ڈاکٹر کی لاپرواہی وقت پر علاج نہ ملنے پر نوجات کی موت پتانی ڈاکٹر پر لگ رشوط مانگنے کارو سی ایم نے آروپو کو نکارا جہاج کی بات کہی لکھنو میں مووائل شاپ میں لگی بیش شراغ گھر گھنٹے کی مشکت کے بعد آگ پر پایا گیا کابو گودام میں رکھا بھاری ماترہ میں مال جل کر راک کانپور میں کپڑے کے کار کھانے میں لگی بھی شراغ دمکل کی گاڑیوں نے پایا کابو آگ لگنے کے کارو کا خلاصہ نہیں جو ہی تھا شیطر کا معاملہ امرہ میں سپیئر پارٹس کے دکان میں لگی آگ لاک کا سامان ہوا خاک تالہ توڑ کر آگ پر کابو پایا گیا دکان مالک کا گیات لوگوں پر آگ لگانے کا آرخ بچنور کے دھامپور میں شارٹ سرکٹ سے لگی دکان میں آگ لاکھ روپے کا سامان جل کر راک موقع پر پہنچی فائر فائٹرز کی ٹیم نے گھنٹو پاد آگ پر کابو پایا اردوار میں ریایشی علاقے میں جنگلی ہاتھی آیا مانسن انقلیب میں ہاتھی کے آنے سے لوگوں کو ستا رہا جان کا خطرہ آتھیوں کو روک پانے میں ناکام بن بی بھاگ گھنڈا کے ڈیام آواز پر سر سے پکڑا گیا تین دعا کئی دنوں سے بن بی پٹاکو کے آواز سے ڈر کر بھاگ تے کیمرے میں قید بن بی بھاگ نے لی رہا کی ساتھ ہردوار کی سواشنگر یعشی علاقے میں ایک وشال کا ازگر نکلنے سے مچھا ہڈ کام ون پر بھاگ کی ٹیم نے ازگر کا ریسکیو کیا جھاڑی پندرہ پیٹ لمبا گھر پکڑا جی بچنور کے نورپور چادپور مارک پر آپس میں بھڑی دو بھائی بھائی سوال لوگو کی حالت نازق پولیس نے گھائی لوگو علاج کے آٹھ ہزار سے زیادہ مندروں میں وراج پان بھگوان کو چھپن ونجنوں کا لگا گیا بھوگ رام نگری میں بھگوان کو الگ مندروں میں لگا گیا چھپن ونجنوں کا بھوگ شدھالو کو پساط وطرر کیا گیا بھاری سنکھا میں شدھالو رہ موجود انکوٹ کے موقع پر مزفن اگر میں بڑے دھومدام سے بنائے گیا گووردن کا تیوہار نئی منڈی گوشالا میں گوورد سے بنے پیتیس پی گووردن لوگوں کے لیے بنے آکر شڑکہ کیل گند میں ایک سفتہ چلتا ہے دی پالی کا تیوہار دھولا کی تاپ پا لاتھیوں کا چوب وار کرتے یواؤ کی ٹولیا گاؤ گلی کسپے میں یواؤ کرتے ید کلا کا نکھا پردرشن گازے پور میں پرمپرہ گھر طریقے سے محلہ اور کنیا کی گووردن پوجہ کنیا نے سنائی گووردن پوجہ کی کہانی صدر کوتوالی علاقے کی نواپورہ محلے میں منائے گیا گووردن پوجہ سیم پوشکر سندھامی نے گووردن پوجہ کے موقع پر مخمونتری آواز میں کی گائیوں کی پوجہ اترہ کنواسیوں کے لیے سکھ سمرد اور خوششالی کی کاملہ کی دعاو سے پریعور اور سنسکر سرکشن کی اپیل کی آگرہ میں گووردن پروت کی پوجہ گائی کے گوبر سے گووردن بنا کر گھر گھر کی گئی پوجہ ودودان سے بھگوان گووردن کی پوجہ کی گئی مطرہ کے گووردن میں کی گئی گووردن پروت کی پوجہ دواپر یکس سے چلی آرے پرمپرہ کا ہوا نرواہن پورے پرچ والی بنائی رنگولی کہدیو کی رنگولی کی ہو رہی کافی پروشن سا نمسکار ہمارے خاص پروگرام میں سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھا کھنڈوری مہا شکتیوں کا مہا سنگرہ جی ہاں روس اور یوکرین کی جنگ اب صرف یوکرین تک ہی نہیں رہ گئی ہے بلکہ اس کی آج امریکہ سے لے کر یوروپ تک جا پہنچی ہے کیا مہا وی ناش کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کیونکہ پتر اپنے پرمارو ہتھیاروں کا زکھیرہ پھر سے دنیا کے سامنے دکھانے جا رہے ہے اسی پر دیکھئے ہماری یہ خاص پیشکش روس کی نیوکلئر ڈریل مہا بیناش کا کاؤن ڈاؤن پتن کے اعلان سے مچی خلوالی بائیڈن انتی وارنگ جلیز کی بیدہ پوٹے کا ایٹم بام مہا مہا ڈیوکرین پرمانو ہتھیاروں کا پردرشن کرنے جا رہا ہے بطن کے منصوبے یوکرینی راشپتی جلنسکی کو ڈر آ رہے ہیں لیکن دو مہا شکتیوں کی پرمانو ڈریل دنیا کے لیے سب سے بڑے خطرے کی طرف اشارہ ہے کیا مہاویناش کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے بتائیں گے آپ کو روس اور امریکہ کے بیچ تناب اور زیادہ بڑھ گیا ہے دوسری طرف ناچو کا پرمانو یو دھویاز بھی چل رہا ہے لیکن پرمانو حملے کے دھمکے دینے والا روس بھی پرمانو ورک کی تیاری میں ہے اور دو مہا شکتیوں کی پرمانو ڈریل نے ٹینشن بڑھا دی ہے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں باتن کا ایجمی پلان یوکرین تھریا بائیڈن نے دھمکایا مہا شکتیوں کی نیوکلیئر ڈریل روس اور یوکرین کے بیچ چڑی چنگ اب تیسرے وشویدو کی طرف بڑھ رہی ہے کیونکہ اب صرف یوکرین اور روس آمنے سامنے نہیں ہے بلکہ روس کے ساتھ بیلا روس نے اعلانی چنگ کر دیا ہے تو یوکرین کے ساتھ کھڑے امریکہ اور ناٹو دیش مل کر روس کے خلاف رنیتی بنانے میں جھٹے ہی اس بیچ روسی راشپتی بلا دیمیر پتن نے اپنی سب سے بڑی طاقت کو لے کر بڑا اعلان کیا ہے پتن کے پاس سب سے زیادہ پرمانوں ہتیاروں کی شکتی ہے ایسے ہتیار جو پل بھر میں کسی بھی مہا جویب کا نام و نشان مٹا سکتے ہیں روس ایک بار پھر سے پرمانوں ابھیاس کرنے جا رہا ہے روس نے امریکہ کو اپنی نیوکلیئر ڈریل کے بارے میں جانکاری بھی دی ہے روس کے پرمانوں یدھیابیاز کا نام ہے تھنڈر نیوکلیئر ایکسسائز روس میں اسے گروہ بھی کہا جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ امریکہ اور اس کے سیوگی دیش بھی نیوکلیئر ڈریل کر رہے ہیں سترہ اکٹوبر سے نیجوں کے چودہ دیش بیلجیم میں نیوکلیئر ایکسسائز کر رہے ہیں حالان کی نیجوں نے کہا تھا کہ لمبے وقت سے اس ڈریل کو لے کر پلان تھا لیکن یوکریئنی یدھ کے بیچ پرمانوں یدھیابیاز روس کو چیتاوری دینے کی کوشش ہے تیس اپٹوبر کو نیجوں کی پرمانوں ڈریل ختم ہونی ہے لیکن اس سے پہلے بلادیویر پتن نے بھی اعلان کر دیا کہ روس بھی نیوکلیئر ایکسسائز شروع کر رہا ہے وہیں روس کے پرمانوں ایکسسائز کے اعلان کو لے کر امریکی راشپتی جو بائیڈن نے بھی وارننگ دے دی ہے بائیڈ آؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ کوئی بھی پرمانوں حملہ نشت روپ سے روس کی گمبھیر گلتی ہوگی روسیٰ لگا تھا روس کو پرمانوں حملے کو لے کر چیتاوری دے رہا ہے کہ وہ غلطی سے بھی یوکریئن میں نیوکلیئر اٹیک نہ کریں نہیں تو اس کے پورے پریڈام بھگتنے ہوگی امریکہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پتل اس میگا ڈریل میں اپنی سٹریٹیجک نیوکلیئر فورس کی تیاری دیکھتے ہیں میسائل لانچین کا سیتھا پساون کریملین میں کیا جاتا ہے ایسے میں امریکہ اور نیٹو کنٹریز روس کی نیوکلیئر ڈریل سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ پر نظر بنائے ہوئے ہیں ترسل یوکریئن کی چنگ میں پتن کئی بار دھمکی دے چکے ہیں کیوں اپنے علاقوں کی سرکشہ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں امریکی راشکتی جو بائیڈن نے یہ بھی کہا روس کے لیے یکریئن میں پرمانوں ہتھیاروں کا استعمال کرنا ایک بڑی گلتی ہوگی جس کے کم بھیر پڑی نیام ہوگی ایک بڑی نیوکلیئر ڈریل کی تھی اب ایک بار پر پتن نے نیوکلیئر ایکسرائز شروع کرنے کا اعلان کیا ہے وہ بھی ایسے وقت میں جب روس کی سینا یوکرین میں تابر توڑ حملے کر رہی ہے دوسری طرف روس کو بیلا روس کا ساتھ مل گیا اور یوکرین کی کھیرا بندی کے لیے روسی سینا اب بیلا روس کی دھرتی کا استعمال کر رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ روس نے ایک ادم پرمانو حملے کو لے کر ہی اٹھایا ہے ان سب کے بیچ روس کا پرمانو ابھیاز کا اعلان کرنا اس بات کے اور اشارہ ہے کہ بطن یوکرین میں کچھ بڑا کرنے والے ہیں کیا یوکرین یوکرین کا انجام پرمانو وار ہے کیونکہ دو بڑی مہاشکتیوں روس اور امریکہ کے بیچ چکراؤں سے دنیا ٹینشن میں ہیں تو کیف سے لے کر خارکیف تک بمباری جاری ہے روسی حملوں سے یوکرین کے شہر اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں اس بیچ یوکرین پر پرمانو حملے کی آشنکہ بڑھ گئی ہے لیکن یوکرین کے راشترپتی جیلنسکی کے حوصلے بلند ہیں جیلنسکی نے روس کو چیتاوڑی دی ہے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کیف سے لے کر خارکیف تک بمباری جاری یوکرین کی لڑائی نیوکلئر وار تک آئی یوکرین میں چار بڑے شہروں پر قبضہ کھرنے کے بعد بھی پوتن کی سینہ کو کئی لاکھوں میں مشکلے ہو رہی ہے ایسے میں آشنکہ ہے کہ پوتن جن کا رکھ بدلنے کے لیے پرمانو حتیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ کچھ دن پہلے روسی ویدیش منتری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ روس نے کبھی ایٹمی حملے کی بات نہیں کہی ہے بھائی روس نے پرمانو ابھیاز کا اعلان ایسے وقت پر کیا جب یوکرین اور روس دونوں ایک دوسرے پر وناشکاری ڈرٹی بم کے استعمال کی یوجنا بنانے کا آروپ لگا رہے ہیں روس نے کہا تھا یوکرین اپنی ہی دھرتی پر ڈرٹی بم کا استعمال کر سکتا ہے لیکن یوروپی دیشوں نے اس آروپ کو خارج کر دیا موسکو نے دعوی کیا کہ یوکرین روس پر آروپ لگانے کے لیے فالس پلیگ آپریشن کے روپ میں اپنی دھرتی پر ڈرٹی بم کے استعمال کی تیاری کر رہا ہے اس کو لے کر امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے بائیڈن نے کہا کہ جہاں تک ڈرٹی بم کے استعمال کی بات ہے روس پاردرشی روپ سے جھوٹے آروپوں کو بل دے رہا ہے لیکن نیٹو کی کاؤنٹر کرنے کے لیے روس بھی نیوکلئر ایکسرسائز کر رہا ہے اس نیوکلئر ڈرل میں آئی سی بی ایم ایس اور ایس ایل بی ایم اور بومبر لانچرز بھی شامل ہوں گے روس نے اعلان کیا ہے کہ ان کی سینائے ابھیاس شروع کرنے جا رہی ہیں جس میں بیلسٹک مسائلوں کے ٹیسٹ لانچ شامل ہوں گے یوکرین کے راشترپتی بولوڈرمیر جیلنسکی نے بھی پرمانو حملے کی چیتابنی دی ہے جیلنسکی نے کہا کہ اگر بلادیمیر پوتن کی پر پرمانو حملے کی کوشش کرتے ہیں تو پشچم کو روس کے خلاف پرمانو ہتھیاروں کا استعمال کرنا چاہیے انہوں نے سجاب دیا کہ روس کے پرموک اندروں کو نشانہ بنانا چاہیے جہاں اہم پیسے لیے جاتے ہیں پریمیا پر اٹیک کی بات پوتن کی تیور سکت ہے لیکن یوکرین کے راشترپتی جیلنسکی کا جوش بھی کم نہیں ہوا ہے جیلنسکی نے چیتابنی دیتے ہوئے کہا کہ اگر روس نے کیپ کے خلاف قدم اٹھایا تو انہیں اس کے گمبھیر پرینام بھوگتنے ہوں گے دوسری طرف روس نے یوکرین کے بجلی سٹیشنوں پانی کی سپلائی اور انہیں پرموک بنیادی ڈھاچوں پر حملے تیز کر دیے ہیں جیلنسکی نے کہا کہ روس نے یوکرینی اینرڈی انفرسٹرکچر پر بڑے پیمانے پر حملے کیے جس سے دیش بھر میں بجلی کی کٹوٹی ہوئی ہے یوکرین پر حملے اور پرمانو ایکسسائز کی اعلان کے بعد کیو میں بھارٹے دوتا واز نے نئی ایڈبائزری جاری کی ہے جس کے تہت یوکرین میں رہ رہے سبھی بھارٹے ناکریکوں سے تورنت دیش چھوڑنے کو کہا گیا ہے ٹیم نیوز سٹیٹ آپ کی خبر ہے آپ کا اثر ہے آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز سٹیٹ پر آتا ہے اس لیے نمبر ون ہے ہم نیوز سٹیٹ اتراکھن اتر پردیش نمبر ون نیوز چینل بہار سے میدان تک شہر سے گاؤ تک سیاست کی نزا کر سنسکرتی کی فراست چپے چپے پر نظر اتراکھنڈ کی ہر خبر بہار سمچا صرف نیوز سٹیٹ پر رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش بیدیش کی سپر فاست نیوز فٹا فٹ انداز میں تابر توڑ خبریں دیکھیں اسٹیٹ سپر سونک صرف نیوز سٹیٹ پر ایڈوانس ٹیم کے فسے ہونے کی اشنکہ ہے آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ صرف دعویٰ نہیں حقیقت ہے کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں اجنڈانے ہم جل سروکار رکھتے ہیں جہاں خبر وہاں یوز سٹیٹ نمسکار نمسکار جب بھارتی مولکے رشی سنک پردھان منطری بنے تو دیش میں خوشی کی لہر دیکھی گئے لیکن کچھ راجلیتک ڈلوں نے اس میں بھی سیاسی مددہ اور تشتری قرار کا کترک کچھ نکالا حلق سنکھک پردھان منطری کا مددہ ششی تھروت پی چٹم رم جیسے کانگریسی نیتاو نے مددہ اٹھایا تو بیوادیت بیان بیویر سماجبادی سانسط برک نے بھی اپنی بات جوڑ دی کہ بھارت پہ بھی علف سنکھک پی ایم بننا چاہیے ایک لوگتانترک دیش پہ پردھان منطری کون بنے گا یہ جنتہ تیہ کرتی ہے دنیا کے سب سے بڑے لوگتانتر میں شش پت پر کون پہنچے گا یہ جنمت سے تیہ ہوتا ہے رہی بات علف سنکھک پردھان منطری کی تو دیش میں مدی سرکار سے پہلے کانگریس سرکار کے دوران دس سال تک علف سنکھک سکھ آبادی سے آنے والے منموہن سنگھ پر دھار منطری رہے لیکن کیا تشتی کرر کی سیاست کرنے والی ان پارٹیوں کے لیے علف سنکھک کا مطلب صرف مسلمان سے ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے علف سنکھک ایجنڈے کا کیا ہے سیاسی طرح تشتی کرر کا میدان دھن پر آخر گھماسان کیوں علف سنکھک پی ایم کا مدہ مسلم پی ایم تک کیا سیمیت ہے پی ایم بننے کا پیمانہ صرف کیا دھرم ہے لوگتن ترمی پردار منطری جنمت سے یا دھرم دیکھ کر انہیں تمام سوالوں کے ساتھ میں ایمانوں سے ہی چرچہ اس سے پہلے کرپورٹ موسیقی موسیقی ہر مدہ میں ہندو مسلمان کرنے والے سیاست ناگو بریٹین میں ہندو پی ایم بننے پر کوئی ایدراز نہیں لیکن سنک کے علف سنکھک والا مدہ ضرور کیچ کر لیا ہے موسیقی ہندوستان کہتا ہے ملک کو چلا سکتا ہے تو اس میں پاوندی کیوں ہے سوال بڑا ہے آخر ویروت کس کا ہے بی ایم موڈی کا یا باقی ہندو مسلمان والی راجلیتی کرنے والے چاہتے ہیں کہ الپ سنکھکوں کا بھلاک ہو دیکھئے برید دکھ کے بات ہے کہ ویپکش کے نیتا وہ ان کے پاس کوئی مدہ نہیں ہے ایسے بے وجہ کے مددوں سے وہ سماج کا دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کے چینل کے ماندھیم سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا سماج یہ طرح کی پسند سماج ہے یہ وکاس کی طرف آگے بڑھنے کے سوچ سے کام کرنے والا سماج ہے اور ہمارے دیش نے پوری دنیا کو ہمیشہ نیا راستہ دکھایا ہے جب ماملے نے تول پکڑا تو کچھ اور پرتکریہ بھی تامنے آگئی دیش کا سمجھدان بھارت کے کسی بھی ناغرک کو چناؤ لڑنے کا ادھیکار دیتا ہے دیش کا سمجھدان نرپیکش ہے سب لوگوں کے لیے برابر کے ادھیکار ہیں دیش کا سمجھدان دھرم جاتی پنت مجھب کے انسار بیبھید نہیں کرتا ہے بیان کے تیر تو خوب چلے لیکن یہ بھول گئے کہ شیرز پت پر پہنچنے والے بھارت کے پیم جنمت سے تیہ ہوتا ہے سب سے بڑے دل کا نیتا ہے دنیا کے اس بڑے پرجاتانترک دیش کا اور وہی ایس پی سانسس شفیق اور رمان بھر کے بیان پر اتفادیش کا ڈیپی سی ایم کیشب ساد مور نے پرتکریا دی ہے سنی تو جس طریقے سے اب بھرک نے بیان دیا کہ الف سنکھیک پردھان منتری اس دیش میں ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ موڈی سے پہلے جس طریقے سے پردھان منتری رہے ڈاکٹر منموہن سنگھ الف سنکھیک سے ہی آتے ہیں چہرہ تھے کیال سنکھیک کے مائنے کیوال مسلم چہرے تک ہی سیمیت ہے آپ کو بیان سنواتے ہیں کیا کہنا ہے ڈیپٹی سی ایم کیشب ساد مور کا بہت سنکھیک بہت سنکھیک کبھی سے نہیں ہے بھارت مارکی کوک سے جنمن لینے والا دیش کا پردھان منتری ہونا چاہیے اور ہوا ہے اس سمیں مانین مرید موڈی جی دیش کے پردھان منتری ہیں اور دیش میں تب کا ساتھ سب کا بیٹاس کے منتر کے ساتھ تامدار ڈھنسے ستندھ بھارت کے سیحاس میں تب تحقیق سیوہ کر رہے ہیں اور پورا دیش سوانی موڈی جی کو پردھان منتری کی روپ میں دیکھ رہا ہے اور آگے دیکھنا چاہیے تھا ہے اس سے جو اس پردھان کی دیانواجی کرنے والے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا پردھان منتری بنے بھارت بنسی ہیں ہمیں کو بہت 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 آئی پورے تویس کی اور سے پورے دیش کی اور سے میں اپنیوں سے بھیک سوال کروں ہر امارے ساتھ میمان جڑیں سب سے پہلے پرچے کروا دی اچہ سراوت جی ہندو دن گروہ ہمارے ساتھ جڑیں حریشن شباستو جی پروکتہ بی جے پی ہمارے ساتھ جڑیں سوپی کوسوار حسن مجیدی جی راستی ادھاک شہ سفیخ خان کا اسسیشن محمد فرحان جی پروکتہ ای 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 ہمارے ساتھ جڑے آپ چاروں میمانوں کا سباغت ہے محمد فرحان جی چرچہ کے شورات آپ سے کرتے ہیں کیونکہ ایک مسلم تک ہی کیا اب سنکھٹ کے معنی سیمیت ہے دیکھیں راہل جی جس طریقے سے سفیقر رحمان برگ صاحب نے بیان دیا ہے سفیقر رحمان برگ نے آدھا بیان دیا سماد ودی پارٹی کے خوف میں بیان دیا اگر بات وہ الفسنکھک ہی کرتے ہیں تو ڈاکٹر من محمد سنگھ الفسنکھک سمودائے سے ہی آتے ہیں اور ایک بدوان بکتی تھے وہ بھارت کے پردان منتری بن چکی تو یہ مدہ ہی سماد تو گیا مدہ تو یہ اٹھا ہے نا کہ اس دیس میں مسلمان کو مقمنتری بنایا جائے ایک ہجاب والی بیٹی کو مقمنتری بنایا جائے یہ مدہ ہے تو اس مدہ کو کھل کے اس لیے نہیں کہہ پائے کیونکہ انہیں پتا تھا اگر یہ کہہ دیتے تو پھر ان کا ٹکٹ ان کی پارٹی کارٹ دیتی بھاوش میں وہ ایم پی کا ٹکٹ نہ پاتے تو اس لیے وہ بات کو کہنا چاہ رہتے مگر کہنے ہی پائے ان کی بات یہ ادھوری رہ گئی دوسری جی جو سمودہان جو سمودہان ایک سادھو کو دیس کے سب سے بڑے راج اتر پردیس کا مقمنتری بننے کا ادھکار دیتا ہے وہی سمودہان اس دیس میں ایک ہجاب پہننے والی بیٹی کو بھی پردھان منتری بننے کا ادھکار دے گا اور اس میں آپتی کسی کو نہیں ہے پورے دیس کو نہیں ہے اگر بنتی ہے تو کیا دکھت ہے اگر آپتی کسی کو ہے تو سر بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے اور رسس کو ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ کٹر بیچار وہ رکھنے والے لوگوں کو ہے جو نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر دیس کی بیٹی اور ہجاب پہننے والی پردھان منتری بنے گھوم پھرکار عریشان شیوستو جی آپ کی پارٹی پر بات آگئی دیکھئے جو لوگ جو بھی لوگ اس طرح کی عبیقتی دے رہے ہیں ان کا بھی یہ بکتب ہے وہ اس طرح کے بکتب دے کر کے اپنے کو راجنیتی چرچہ میں یا تو یہ اور اپنی چرچہ میں بنے رہنے کیلئے یہ سب باتیں کہتے ہیں سفیقور رہبان بھرک صاحب سانسد ہیں سامیدھان کی سپت لیتے ہیں اور وہ پتاتے ہیں کہ خواہی سے ان کی ان کو یہ بکتب بھی پتا ہے کہ وہ اگر سانسد بنے تو جنتہ کے جنادے سے بنے سامیدھان کی بیوستاؤں کے تحت بنے اور اس دیش کا پردھان منتری کون ہوگا مکتب منتری کون ہوگا دیش اور پردیش کی سممانیت جنتہ تنگ کسی بیقت کے خواہد سے یا کسی بیقت کے چاہنے سے نہ کوئی پردھان منتی بنتا ہے اور نہ کوئی اکت منتی بنتا ہے تو چاہے وہ ویسی صاحب ہوں اور چاہے وہ اپیپور احمان برکسا سب کو اس طرح کی جو راجنیتی کے روکی سیکھنے کی جو ایک چلن بن گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان دے دو کہ وہ چتیا میں آ جائیں ٹینل پہ بیان ہو ان کی پوٹو دکھے اور لوگ سمجھیں کہ یہ مسلم سماس کے بڑے بھاری رہنما ہیں تو یہ یہ ان کی اپنی راجنیتی کے ایک چال سب جانتا ہے دیش جانتا ہے کہ اس دیش میں ایک ایک ناغرک کو سمان ادھکار ہیں سمان احسر ہیں سب ہی کوئی بھی کنالور سکتا ہے کوئی باکر ویسی صاحب بھی اپنی پارٹی بنائے ہوئے ہیں کنالور رہے ہیں اپنے کنڈیریٹ کھڑ کرتے ہیں تو یہ بات کہنا کہ ان کی خواہیس ہے کہ جب پہنے والی بنا دی جائے یا ان کی خواہیس ہے پہنے والی بھائیس سے نہیں چلتا یہ جانتا جناردن کی پہنے والی بھائیس چلتا ہے جانتا جناردن جس کو ابھاریش انشیر باستو جی کون بتایا راجنیتی کلوں کو کون بتایا ان نیتاؤں کو میجر آشیش جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آشیش چطورویجی جی سمجھو دی پارٹی کے نیتا آشیش جی آپی کے پارٹی کے سانسد ان کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ہندوستان میں الف سنکھک پی ایم بنے الف سنکھک پی ایم تو یو پی اے کے دوران تو بنی گیا دیش میں سمجھ ذرا سمجھائیے کہ یہ الف سنکھک کی پرباشہ ہے کیا جو برگ صاحب بول رہے ہیں آواز آشیش جی آپ کا رکھ کریں گے قصر صاحب یہاں سب چاہتے ہیں امن چینسر ہے لیکن ہر ایک مددے میں دھارمک اینگل ڈھونی لیا جاتا ہے بات ہو رہی تھی بریٹین کی لیکن اسے کھیچ کر ہندوستان کی سرزمی پلا دیا گیا تاکہ لوگ بھیڑے رہے اور لانے والے کون وہ سب کے سامنے جب یہ ایسا ہے کہ ہر بات میں سامپردائکتہ کا اینگل نکالنا یہ اچھی بات نہیں ہے آج طور سے ایسا جو مینور آف پارلیمنٹ ہے جو پچیس تیس لاکھ مدداتاوں کا پرتنی رتو کرتا ہے لوگ سبھا میں اس کے دوارہ اس طریقے کے بیان دینا نشی طور سے یہ بڑا دربان کے کون ہمارا دیش بھارت جو دنیا کا سب سے مہانتن لوگ تلت رہے اس میں جو بیوستہ ہے ہمارے سنویدان نے جو بیوستہ رکھی ہے وہ بیوستہ اس طریقے کی ہے یوگیتم سے یوگیتی جا کر کے وہ سروش پت پر بیڑاجمان ہوتا ہے عالق سنکیق اور بہو سنکیق کا کوئی ماملہ ہی نہیں دیش کا سنویدان جس طرح سے لوگوں کو ادھکار دیتا ہے بھارت کے ناغلقوں کو ادھکار دیتا ہے وہاں پر عالق سنکیق اور بہو سنکیق کا کوئی ارث ہی نہیں رہ جاتا ہے یہ سب بیان دینے کا ارث ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے راجبیت کی دشا کو موٹا جا سکے جو اور بڑے بڑے مددے ہیں ان سے دھیان بھٹکانے کے لیے سمیں اور تمام مددے ہیں دیش کے آنطریق سورتشا کا مددہ چلنا ہے عدود اترپگر سرکار نے مدرسوں کو سروے کر آیا بہو سی ساری چیزیں نکل کر کے آئے کہ بہو سے مدرسے ایسے ہیں جو بغیر پنجیق کرال کے چل رہے ان کے اندر جو ہے الٹا سیدھا پڑھایا جا رہا ہے یہ سب چیزوں پہ دیوانگ لگانا چاہیے نہ کی الپ سنکے بہو سنکے اور ہمارے دیش نے تو ایسے ایسے کام کیے ہیں کلام صاحب جیسے یوگیتب یکتی کو دیش کا راشترپتی بنایا جن کے بارے میں مانگنی اٹل بیاری باز پہ جی خود کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو راشترپتی کے پد نے ششوبت کیا لیکن کلام صاحب وہ ہے جنہوں نے راشترپتی کے پد کو ششوبت کیا یہ ہمارے دیش کا لوگتنطر ہے جس نے کلام صاحب جیسے جو ہے وہ دیش کی باگڈور سوپی یوگتہ ہونی چاہیے دیش کے لوگ تو اس کے ہاتھ میں پوری باگڈور سوپی یعنی کہ آبادی آبادی میٹر نہیں آبادی میٹر نہیں قابلیت میٹر کرتا ہے ایچ ایس جی کچھ بھی مددے سامنے آتے ہیں تو بی جے پی آر اس اس بی جے پی آر اس اس لیکن اب اسی معاملے میں کون بول رہا ہے برک صاحب بول رہے ہیں اویسی صاحب بول رہے ہیں پیچھے تمرم صاحب بول رہے ہیں ششی ثرور جی بول رہے ہیں جی دیکھیں اس کے پیچھے قارن یہ ہے راول ڈی برک صاحب کا درد ہے اس طرح ان کو درد فیل ہو رہا ہے اب تک جتنی بھی ستھائیں رہیں وہ ستھا کے سر پہ ناستے رہے مرجی سے حج کرتے رہے مرجی سے ٹیکس دیا مرجی سے اپنے کانونوں کو چلایا مرجی سے سمدھان کو چینج کرایا چا ساوانوں کیس ہو چا کوئی بھی بابری مجد والا معاملہ ہو سب ان کی مرجی سے چلتا رہا لیکن آپ جنتا کی مرجی سے چل رہا ہے آپ جنتا اپنے طریقے سے دیش کو چلانے کی کوسس کر رہی ہے ایک جنتا کا لوگ پر یہ چنا ہوا پردان منتری ہے اور جیسے برک صاحب کہے رہے تھے ایک بار الف سنکھوں بننا چاہیے ارے برک صاحب چھہ سو بر سے اس دیش نے الف سنکھوں کا کی تانہ سائی دوراچار آتاتائی بلاتکار لوٹ کسوٹ مندروں کو توڑنا لاکھوں مندروں پہلے آپ لوگ بھی تو ہندو تھے آپ کا ڈی اے بھی تو ہندو ہے آپ لوگ سب کنویٹڈ ہیں آپ کون سے سمیدان کی اور کون سے اس کی بات کر رہے ہیں کہ دیش میں الف سنکھوں پردان منتری بننا چاہیے اگر آپ کو الف سنکھوں پردان منتری دیکھنا چاہتے ہو تو سن سنتالیس کے اندر دیش کے دو حصے ہوئے اور اس دوسرے حصے میں چلے جاؤ آپ جب پاکستان میں چلے جاؤ آپ کے پاس ابھی بھی ہیں آپ کے پاس کوئی بندن نہیں ہے آپ ابھی بھی جا سکتے ہیں آپ جائیے جا کر کے وہاں پردان منتری کال کو دیکھئے کہ کیا اسکتی بنی ہوئی ہے اس لئے یہ ان کی ایرسہ بول رہی ہے ان کو ٹینسن بول رہی ہے اور یہ جو سپنے ہیں یہ کبھی ساکار ہو نہیں سکتے بلی کے چاہنے سے کبھی چھیکانی کوٹا کرتا اور یہ برک ساپ اب ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر ہے دماغی طور پر پجل ہو رہے یہ سوچ رہے ہیں ایرسہ ان کے دماغ میں بری پڑی ہے فران ساپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فران ساپ راوٹ جی راوٹ جی بجی پی پروکتہ نہیں ہندو دھرم گرو راوٹ جی ایک بات کہہ رہے تھے راہول جی دیش راوٹ جی کی جو آج دے چل رہا ہے وہ جنہ چلا رہی ہے جنہ تاپنے حزاب آپ بتائیں بلکس بانوں کے بلتکاریوں کا سواغت کیا گیا یہ دیش کی جنہ تا چاہتی تھی راوٹ جی بلکس بانوں جنہ میں کیا اگر جنہ بلکس Hu مگ spontaneously ی بلکس بانوں بلکس تا کہتے ہیں یہ آپ چاہتے تھے آپ چاہتے تھے کہ بھائد پر چاہتی تھی کہ کون چاہتا تھا آرے یہ بتاؤ بس یہ طرح سوال پہ آپ سے پوچھنا اس کا اسکے دیجے یہ دیس کی جنتہ چاہتی تھے کہ آپ چاہتے تھے کہ بیجیٹی چاہتی تھی کہ کون چاہتا تھا آپ بتاؤ نہ میں آپ پہلے ایک میں دبی آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے سن لو آپ اچھا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے آپ جواب نہیں دے پائیں گے راہو جی نے چھپ کر آئیے جواب نہیں دے پائیں گے مجھے پتہ ہے آپ جواب نہیں دے پائیں گے آپ نے لکھا ہوا بھاوہ صاحب فران صاحب راہو صاحب ذرا آپ شانت ہو جائیے ایک میمان ہمارے بیٹھو یار ان سے بھی ذرا بات چیت کر لے آشیس چطورویدی جی ہے آشیس چطورویدی جی انہیں کی پارٹی کے سانسد نے یہ بیان دیا جس پر آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آشیس چطورویدی جی سماج کے لیے جائز ہے یا پھر گھما پھرا کر اسی علب سنکھا کیعنی کی مسلم کے بیچ ایک پردی کھیچنے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں جو شفیق صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ انہوں نے اپنے ایک نجی اچھا وقت کی ہے کہ ان کی اچھا ایسی ہے کہ ان کے سمدائے سے کبھی جو ہے کوئی نہ کوئی نیتہ جو ہے تیشتہ تدھان منتری بنے وہ ان کی ایک نجی رائے ہے اور ایک نجی اچھا اچھا وقت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں اچھا تو کوئی بھی وقت کر سکتا ہے کل کوئی بھی وقتی جیسے میں ہو سکتا ہوں میں چاہوں کہ میری وقتی کیا طرح یہ ہے کہ کوئی دیش میں جو ہے وہ سینہ سے آئے ایسا وقتی جو ہے دیش تدھان منتری بنے تو بہت اچھا ہوگا دیش کے لیے میری نیجی رائے یہ ہے کچھ لوگ ہوں گے جو کسی چاہتی ہے کسی اور دھرم سے آتے ہیں وہ چاہتے ہوں گے ان کے سمجھتا ہوں گے اچھا تو ایک الگ چیز ہو گئی کہ اچھا ہماری یہ ہے لیکن انتدہ ہوگا کیا بنے گا تو وہی وقتی پردان منتری جس کو جو سانسد زیادہ جیت کر کے آئیں گے جو اس کو وہ اپنا نیتا چلیں گے وہی وقتی انتے میں جاہتا ہیتے پردان منتری بنے گا اچھا وقت کرنا اور ایک پارٹی کی ایک اپنی 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 باتوں کو سمجھ گیا حالانکہ ایسے جب معاملے آتے ہیں تو یہ وقتی گت چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن آشش شطر ویدی جی یہ اچھا وقت کر دیتے سماجوادی پارٹی کے بڑے نیتا سے وہ کہہ دیتے کی اب جب بھی سماجوادی پارٹی کی سرکار آئے گی تو مکہ منتری کا چہرہ ایک سمدائس ہونا چاہیے حالانکہ چہرے تو کہیں ہیں یہ ظاہر کر دیتے برک صاحب یہ بھی اچھا لگتا ہے سماجوادی پارٹی کا چہرہ کانگریس کا چہرہ تو پبلک کی اور نیتاوں کی زیادہ تر لوگوں کی اپیکشہ جو اس پارٹی سے جڑے ہوتے ہیں وہ اسی چہرہ کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں باقی ویکٹیگت رائے ویکٹیگت اچھائیں بہت سے ہو سکتی ہیں بہت سے نیتا ہر پارٹی میں وہ لوگ سوائم بھی چاہ سکتے ہیں بہت سے ان کے سمر تک بھی چاہ سکتے ہیں کہ کوئی فلانا ویکٹی جو ہے مکہ منتری پلان منتری چیزی بنی بہت دیر سے علف سنکھکوں کی یاد آئی علف سنکھک میں کہ ان مسلموں کی یاد آئی برک صاحب کو جب تک سنسد میں بیٹھنا تھا بیٹھے رہے میں دو لوگوں کی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہم آئی ایم کے جو پروکتام ہوتے ہیں وہ بی جے پی اور آری سس ہر رشانے پنکے رہتا ہے فرہان ساکھ کی جانکاری کے لیے جانکاری ان کی ہوئی لیکن اپنی راجنی چمکانی کے لیے جس طرح کی بات تپرکہ پیدا کرنے والی پرٹین وہ ان کی ان کی راجنیتی کی اس پی ہو گئی ہو بہی سی ساتھ لیکن بھارتی جنتہ پارٹی تو سب کو ساتھ لے کرتے چلنے والی پارٹی اور سنگ پورے دیش کے ایک ایک ناغرک جو بھارت میں پیدا ہوا جو پلا اور بڑا جس نے جو بھارت سرجمی پہ جس نے روٹی کھائی اور یہاں کا جو جل پیا وہ سب بھارت کے ناغرک ہیں اور سب پیسا ہاں جو لوگ اس ملک میں رہ کر کے اس ملک کے پرتینہ جب آپ دے ہونا چاہتے ہیں جو اس ملک کے پرتین حقی نہیں رکھتے ہیں اس کو اپنا ملک نہیں سمجھتے ہیں ان کا ضرور ہم پر جو بھی روٹ کرتے ہیں ان کا پرتینہ رہیں گے جو لوگ ملک کے ساتھ نہیں اور رہا دیکھیں سوال دیکھیں رہول جی میں آسید جی جب بولت میں بڑا دہروان تھا ان کی بات کو سننا تھا سنی آسید جی میری بات کو سنید آسید جی میری بات کو سب جانتے ہیں سنید آسید جی سنید میری بات کو سماج وادی پارٹی کے پروکتہ آسید جی ابھی بول رہے تھے میں آسید جی آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک ابھی وقتی ماننی ملائم سنگھ یادو جی بھی پالیا منٹ کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پردھان منتری جی آپ دوبارہ پی ام بنیں یہ ان کا اپنا اسٹینڈ تھا اس کے بعد سماج وادی پارٹی اگر نیتا جی کے سممان میں ہوتی تو سماج وادی پارٹی گڑ بندھن میں چوناؤں نہ لڑتی بلکہ کیا نام بھارتی جنگتہ پارٹی کا سپورٹ کرتی تو ہم اس کا سواغت کرتے کہ کم سے کم نیتا جی کا سممان کیا سماج وادیوں نے اور سماج وادی پارٹی کے راشتی ادھر اسری اکھلیس یادوں نے کہ کم سے کم نیتا جی کی بات کو سارتھک کر دیا آپ نے نیتا جی کی بات کو سارتھک نہیں کیا آپ نے ان کو سماج وادی پارٹی بھارتی جنگتہ پارٹی کا سمرتھن کر دے کیسے کر سکتی اور جو میں نے کہا کہ نیجی رائے الگ ہوتی ہے میری نیجی رائے سمرتھن تو کنی رہے لیکن ہمارا ایجنڈا ایجنڈا جو ہے وہ وکاس کا آسیسی آسیسی فوجی فوجی کا دھرم نہیں ہوتا نہ فوجی کا دھرم ہوتا ہے نہ نیتا کا دھرم ہوتا ہے لیکن ہمارے نیتا گھر یہاں دھرم تو ڈھوڑ نکالیں آپ کے اویسی صاحب کی میٹن ہوئی تھی ڈلی میں لیکن لیکن فرانسا فرانسا آپ کے بڑے نیتا کہہ رہے تھے کہ ایک ہجاب والی دیش کی پردھان منتری بنے لیکن بی جے پی کا کہنا ہے کہ پہلے عددکس تو بنا لیں مطلب کیا نام ہے راشتی عددک جو ایسی صاحب کود ہٹ کر ہجاب والی مہیلا کو بنا دے تو بھارتی جنتہ پارٹی اگری ہو جائے گی پردھان منتری بنانے کے لیے ہجاب والی پر پوچھ لیجیے اگر وہ اس بات پر اگری ہوتے ہیں کہ اس سیزن میں پردھان منتری بنانے کے لیے اگری ہے ہجاب والی مہیلا نجما حیمت اللہ رہی تو ہیں کیوں نہیں بنا دیتے وہ ہجاب بھی پردھان منتری بنا کے پندرے منٹ میں ہندو کو کات کر رکھتے انہی کو ہندوستان سے ہمائیم سے کات کر رکھ دینا کیوں کہ آپ اسی پارٹی کے پروکتہ ہیں جس کے اکبر الدین ہے جنو نو کاتا پندرے منٹ پورٹ ہٹا دو چلیہ آپ پاسے میں باروں کا باروں گنواد ہمارے صاحب سے چرچہ میں جھڑنے کے لیے ظاہر طور پر بار صاحب کا بیان کہ ان کی تمنا ہے ان کی خواہش ہے کہ سماج سے پردھان منتری ہونا چاہے ان کے مطابق مسلم سمدھائی وہی ایسی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن ہجاب والی بچی دیش کا پردھان منتری بنے اس سے پہلے کانگریس کے نیتاؤں نے بھی کچھ ایسے ہی بیان دی لیکن سوال اس بات کو لیکن ہے کہ دیش سمیتھان سے چلتا ہے کہ ایسی نیتاؤں کی خواہش سے ایسی نیتاؤں کی بیان سے آکھلن جنتا کریں سب سے بڑا مدہ میں بسر گروارکو سی یام یوگی سورت کن میں گریہ منترالے کی بیٹک میں انگر شامل کئی راجیو کے ڈی جی پی اور گریہ سچیو کو بیٹک میں بلائے گیا گورپور دورے کے تیسرے دن سی یوگی نے لگیا جنتا دربار پر یادیوں کی سنی سمجھ سے آیا کیندری گریہ منتری کی بیٹک میں شامل ہونے تلی پہنچے سی ایم تھامی کہا سرکش کے درشتی سے اترا کھل کر رکھوں گا سرکش پہنچے بی جی پی پردیش اور دکش مہندر بھٹ کا بڑا بیان کا جل سنگٹر اس طر پر الگ الگ موچ اور پروش کے نیا دکش کی ہوگی گھوش پاڑی میں بیچ پاڑی ستیخال مارک ہوا بدحال پی وڈی نہیں لے رہا سد بڑا حافظی کا کارن بن سکتی ہے ویبستہ بڑی سنکھیا میں اسی مارک سے گزرتے ہیں لوگ تیری کے وینہ خال سکٹر میں نیپالی مزدور پر بھالو نے کیا حملہ بھالو کے حملے میں دو مزدور گمبی روح سے زخمی اسپتال میں بھرتی مندر کی نرمار کار میں لگے مزدور اوپر بھالو نے حملہ کیا گودم سنگر کے پترام پور علاقے میں عویت شراب کے خلاف کاروائی پولیس نے کئی بھٹیا توڑی کئی لیٹر لہن نشٹ کیا چالیس لیٹر عویت شراب پرام رشکیش کی آئی ٹی پی آل چوکی علاقے میں چوری کرنے والے تین چور گرف تار شکیش اسے کی تی چوری ہردوار میں پکڑے گئے میرٹ میں پریوار کی لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا ویرل ایوک نے ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ ویرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پکشوں میں ماملی بیواد پر چلے جمکر ایت پتھار پولیس کے موجودگی میں جمکر مار پیٹ مار پیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل ماملے میں پولیس نے تین لوگوں کو حراسط ملیا پتھپور میں شراب کے لیے پیسہ دینی سے منع کرنے پر دبنگو نے کی وقت جم کر پیٹ کی چپلو اور لاد خوسو سے پیٹ مار پیٹ کا ویڈیو ہو رہا ہو مہوبہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے بچی آتریوں کی چان ریلوے پروسنگ میں پٹریوں کی بیچ بلال جھنڈ لگا کر سو گیا تھا گیٹ میں ہو سکتا تھا بڑا حادثہ سون بھدر میں کھڑے چک میں کار نماری ٹکر حادثہ میں پریوار کی پانچ لوگ زکمی واران سی میں درشن کر گھل رہا تھا پریوار چھتیز کر کے رہنے والے ہیں سب ہی لوگ لکھ نو میں ایوکہ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل پولیس نے جوالیوں پر کچھا بیماری کی کار وائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بیجی پی نیتا کو پیٹ نیتا بدائیوں میں پرانی رنزش چلتی دو پکشو میں مار پیٹ جم کر چلے لاد گھوسے مار پیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اردوی میں پرانی رنزش میں دو پکشو میں مار پیٹ کولی لگنے سے پتا پوتر کی موت چال لوگ زکمی گھائلوں کو زلہ اسپتال میں کرائے گیا بھرتی کوتوالی شہر شیطر کی بھتیجہ گا کمان مہترہ میں پرالی جلانے والوں پر پرشاسن سخت کسان پر سترہ زار پان سو روپے کا لگا چرمانہ پرالی چلانے والوں پر رکھی جا رہی ہے نظر بریلی میں دو منزلہ مکان بھر بھرا کر گرا گھر کے اندر موجود مہلہ ملبے میں دبی مہلہ کو اسپتال میں کرائے گیا بھرتی بہیڑے تھانے علاقے کی گھٹنا اٹھاؤ میں پی ام آواز یوچنا میں گھوٹا لال آبارتی سے پنچائے سچیو نمانگی رشوک پنچائے سچیو سمیت تین پر کیس ترج کیا گیا گازیباد میں تیس اکٹوبر کو لوٹ کی وارداد کا پولیس نے کیا اخلاص ایک آروپی کو کیا گرفتار لوٹ کا سامان بھی آروپی سے پرامت ارے گھڑ کے ایک آرسی علاقے میں کچھ گنڈوں نے تین یوکو پر تاور توڑ کی فائرنگ گولی لگنے سے دو ای وکوی زکمی گھائلوں کو اسپطال میں کرائے گیا بھرتی ماملہ درج کر آروپیوں کی تلاش پوجیٹی پولیس وارانسی میں یاتری سبھری بس اور ڈمپر میں زوردار تک کر حاصل میں چار یاتری بری طرح زکمی گھائلوں کو ٹرام سنٹر میں کرائے گیا بھرتی لنکا علاقے میں نشنل ہائیوے پر حادثہ اردوئی میں پیٹ پیٹ کر مہلہ کے حتیاء پرجنوں نے کہا کہ چار لوگوں پر لگایا حتی کار ایک سال پہلے آروپیوں نے مہلہ سکی تھی چھر جھا سیتھا پور میں ندی میں نہانے گیا ای وقت کی ڈھوگنے سے موت پندرہ گھنٹے بعد نکالا گیا ای وقت شوہ ندی کنارے کپڑوں سے شناک کر پولیس نے شروع کی تھی کار بھائی شمجیوی ایک سپر کر رہے مہو ویدھائک سرکاری گھنر کی پٹائی لپد ماشو نے گھنر سے کار پھائی پھائی لوٹا پولیس نے مقدمہ درچ کیا آروپی کی تلاش میں جھوٹی پولیس مطیپور میں ایک بار پھر دھن پریورتن کے امیٹی کے مہنگنج علاقے میں مسید نرمان کو لے کر فرضی چندہ وانگنا مسلم بزر کو پڑا بھاری گرامڑوں نے بزر کو سکان پکڑوا کر کرائی اٹھک بیٹھک ویڈیو ہو رہا مہراج گنج میں تنپتے کی سندیق دھالت میں موت فاسی کے پھندی پر لٹکی ملے شاہ آتمتیا کی آشن کا جات مجید پولیس ہاتھ رسم پولیس نے پیٹرول پمپ لاکھوں کی لوٹ کرنے والے تین بدماشوں کو کیا گرفتار ایک بدماش موقع سے پرار بدماشوں نے پانچ لاکھ روپے کی لوٹ کی وارداد کو دیا تھا نجا پہاڑ سے میدان تک شہر سے گاؤ تک سیاست کی نزا کر سنسکرتی کی فراست چپے چپے پر نظر اترا کھنڈ کی ہر خبر پہاڑ سمچ صرف نیوز سٹیٹ پر وہ لڑکی فاسی لگاتی رہی اور اس کا پتی دیکھتا رہا پھر سوال اٹھا کہ خودکشی کے ویڈیو کی کیا ہے سچ موت ایک ہوئی مگر سوال انیک اٹھے نمسکار نیوز چیٹ پر کرائم کنٹرول دیکھ رہے ہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھا کھنڈور اس کے ہاتھوں میں موبائل تھا فون کا کیمرہ آن تھا سامنے ایک درابنا منظر تھا ایک لڑکی اپنی جان دینے کے لیے فاسی کا فندہ تیار کر رہی تھی اور سامنے والا شخص منظر کو بس ایک ٹگ دیکھے جا رہا تھا حیرت کی باد یہ ہے کہ اس لڑکی کو جان دیتے ہوئے دیکھنے والا وہ شخص اسے رکھنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتا ویڈیو بنانے والا وہ شخص تھا سنجیو گپتہ اور فاسی لگانے کی کوشش کر رہی شو بھی اس ویڈیو میں تو وہ لڑکی ناکام رہی مگر اس کے چند گھنٹے بعد ہی اس لڑکی کی موت کی خبر سامنے آئی پھر جب ویڈیو سامنے آئی تو سوال بھی سامنے آئی اور سب سے بڑا سوال تھا کی کی شو بھی موت نامی انکاؤنٹر کے دور آن ایک سپاہی بھی گھائل پولس کو گوک شیل لوٹ اور ماملو میتی نامی تکلاش ماراج گنج میں دمپتی کی سندگ دہالات موت فانسی کے فندے پر لٹکے ملیشیا وات مہتی اکی آشن کا جان چار پدہ برمی شراب کے لیے روپے نہیں دینے پر دبنگو نے یوک کو برحمی سے پیٹا سوشل میڈیا پر ویڈیو ہو رہا وائرل چان چار کانتور کے کدوئی نگر میں رہنے والی اس لڑکی نے فانسی کے فندے سے جھول کر اپنی جان دے دی لڑکی کے گھر والوں کو جب وارداد کی خبر ملی تو وہ لوگ لڑکی کے سسرال پہنچ لیکن تب تک لڑکی دم توٹ چکی تھی مگر داباد کے موبائل میں ایک سچائی ریکارڈ تھی چند سیکنڈ کا ایک ویڈیو ریکارڈ تھا اور اس ویڈیو میں نظر آ رہا تھا کہ لڑکی اپنی جان دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ لڑکی فاسی کے فندے کو گلے لگانے کی کوشش کر رہی ہے مگر لڑکی کا شاہر وہی کھڑا صرف منظر دیکھتا رہا موبائل میں ویڈیو بنتا جا رہا تھا مگر اس نے چند قدم آگے بڑھا کر اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش نہیں کی بس اس چند سیکنڈ کے ویڈیو پر ہی لڑکی کو لے کر اب تمام طریقے کے سوال اچھنے لگے ہیں موت موت ٹھیک پہلے کار ڈراؤونا منظر چند سیکنڈ کے اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھئے گا بستر پر کرسی ہے کرسی پر ایک لڑکی ہے پنکھے پر کپڑے کا ایک ٹکڑا بندھا ہے اور فاسی کے پندے پر جھول کر چاند دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہے وہ فاسی لگانے کی کوشش کرتی رہی اور اس کا پتھی فاسی لگاتی اپنی پتنی کو ایک تک تا گھتا رہا ویڈیو بناتا رہا میری پتری سوگتا گھتا جس کی سادھی 18 فروری 2017 جو سنجیو گھتا پتر سوسیل گھتا نیو سی ون چون گل مہر بیہار نو بستہ میں کی تھی آج دو پہر دو تیس پر میرے پاس سنجیو گھتا دماز جی کا پون آیا کہ سوگتا گھتا نے سوزائٹ کر لی ہے پانچ برس پہلے 2017 میں راج کشور نے اپنی بیٹی شوبتا کے شادی سنجیو گھتا سکی مگر شادی کے بعد سہی بیٹیا پر سسرال والوں کے ستم کا سلسلہ جاری تھا پھر 25 اپتوبر کی رات گھر والوں کو یہ خبر ملتی ہے کیونکہ بیٹی نے خود کوشی کر لی بد حواس حالت میں جب لڑکی کی سسرال میں داخل ہوئے تو بیٹی کو اسپتال پہنچا یا لیکن تب تک شوبتا کی چاند جا چکی تھی مگر واقتی کے راستے میں داماد سنجیو گپتا کے موبائل میں ایک ویڈیو دیکھ ان کا ماتھا جب ہم وہاں پہنچے تو بیٹی پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی اور سنجیو جی پمپنگ کر رہے تے سنجیو جی پمپنگ کر رہے تے اور ہم اسکو لے کر اسپتال گئے وہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مرتک گھوشت کر دیا واپس آنے پر بادشیت کے دوران داماج جی نے ایک ویڈیو کلپ دکھائی جس میں بیٹی سوسائٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جب کی ان کے پتی اس کو روگ نہیں رہتے بلکہ بیڈیو بنا رہتے 25 اکٹوبر کی رات قریب 11 بجے شوبیتہ فانسی لگانے کی کوشش کر رہی تھی اس بیچ مکان میں موجود اس کا پتی پورے منظر کو دیکھ جا رہا تھا ایک تک کھڑے سنجیوں نے شوبیتہ کو روکنے کی زہمت تک نہیں تھی اور اس کے چند منٹ کے باد ہی شوبیتہ کی موت کی خبر پہنچی سیوسائیڈ کے باد بھی سسوال والے اس اسپتال لے کر نہیں پہنچی شوبیتہ کے پتہ جب اس کے گھر پہنچی تب اس اسپتال پہنچا یا گیا مگر سیوسائیڈ سے ٹھیک پہلے سانسی لگانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ویڈیو سامنے آنے کے ساتھ شخص کی سوئے اس کے سسرال والوں کی طرف خوم گئی جس کے بعد جنر کی جانکاری پھولستہ پہنچی پھولستہ ماملے کی تحقیقات شروع کی کسی نے ایک بھی خدم آگے نہیں بڑھایا اور اس کے چند گھنٹے کے اندر سوئیسائیڈ کی خبر ملتی ہے شخ کے خیرے میں وہ پتی ہے جو آتماکتہ سے ٹھیک پہلے ویڈیو بنا رہا تھا اور وہ سسرال والے جو چار سال سے دہیش کی لالج میں ظلم کی ڈا رہے تھے دیکھ نہ ہوگا کانپور پولس اس لڑکی پر ہوئے ظلم کے بعد چالیوں کو کیا سزا دلا پاتی ہے کرائیم کنٹرول کے لئے کانپور سے دیپ تریویدی کے ساتھ ٹیم نیوز ٹیم چھانسی پولس نے افرنٹ کے ایک معاملے میں کھلاسہ کیا آروپی کا جب نام سامنے آیا تو پولس کے گرفت نے ایک ایسا ملزم کھڑا تھا جس کا نام زلی کے جانی مانی لوگوں میں شمار تھا ایک کالج کا پرنسپل ایک اینجیو کا مالک اور نام وکرم سکسینہ مگر الزام ہے ایک شخص کا پھرڑ اور اس پر انگنت ظلم کرنے کا جرم کا جیسے جیسے کھلاسہ ہوتا گیا تو سامنے آئی لوٹ تھگی اور بدلانے نے کی ایک ایسی کہانی جس میں شہر کے ایک عصددار شخص کے اندر چھپے جانور کو دنیا کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا لالچ تھگی اور پھر زلو ستم کر کے لیا تھگی کا بدلہ کالج کے پرنسپل نے کیا افرد پیسو کے بدلے یوک پر کیے ستم افرد کے ماملے کا سنسنی خیز کھلا سا نام ڈاکٹر وکرم سکسی نام پتا جھانسی جرم افرد وہ نام سے ڈاکٹر ہے مگر ارادی بے حد ہی کاتل آنا ہے اس کی پہچان پرنسپل کی ہے لیکن جرم افرد کا ہے کہنے کو انجیو کا مالک ہے پر اپنے شکار پر ظلم کا الزام لگا ہے پولیس کے گرف میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ کھڑے اس شخص کا چہرہ جہاسی زلے میں کسی پہچان کا مہتاج نہیں شہر کے جانے مانے لوگوں میں شمار ڈاکٹر وکرم سکسینا آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلاکھوں کے پیچھے ہیں کیونکہ پولیس نے اس کو جرم کرتے ہوئے رنگ ہاتھوں پکڑ لیا چہرہ چہرہ جنپد میں تانہ کچھ شیطر میں ایک گٹنا ہوا جس میں ایک وقت بندک بنا کر ان کا قریبار جنسوں سا پیسا مانگنے کا شکایت ہوئی تھی بیہار کا پولیس سے بھی سمپرک کیا گیا تھا 26 اکچوبر کی صبح جوانسی کے پنچ پولستانے میں ایک شخص داخل ہوا دیپک شانڈل نام کا وہ شخص اپنے کسی رشتدار کے اپھرنٹ کی خبر دے رہا تھا بیتے 96 گھنٹے سے آشیش پاٹھک اپنے گھر سے لاپتا تھا لکنوں سے اگوا ہوئے آشیش کو جھاسی کے پنچ علاقے میں ایک فارم ہاؤس کے اندر قید کر کے رکھا گیا جنہوں نے اپنے ساتھ ہوئی چار لاکھ روپے کی تھگی کا بدلہ لینے کانون کو تاق پر رکھ دیا ماملہ یہ ہے کہ یہاں کا جانسی جنپل کے ایک وقتی ہے انہوں نے ساڑھے چار لاکھ روپے بھی آر تک اس لوگ کو پروسس سنگ فیس کنام سے دے دیا تھا یہ ایک انجیو چلاتے ہیں اس انجیو کو فنڈنگ لگوز دس ٹلور کا فنڈنگ کو لے کر بات بیچ میں اس میں ایک وقتی آشش کر اس وقتی کو لوگ لٹنوں سے افران کر یا جانسی جنپل میں چار دن بنتک بنا گے رکھا ان کو مارک کر کے ان کا پریوار جن سے سمپر کر کے جو پیس چل گیا تو اس کو پورا رکوار کرنے کوشش میں لگے ہوئے تھے گھر والوں کو کسی انہونی کی آشنکہ ہوئی بیہار میں اس کے گھر والوں نے پولیس شکایت کی دھیرے دھیرے جان جب آگے بڑھی تو معلوم ہوا کہ چار دن سلا پتہ آشیش جھانسی میں قید کر کے رکھا گیا ہے فارم ہاؤس پر جب پولیس نے دبش دی تو بیتر 96 گھنٹ سلا پتہ آشیش پاچھا کمرے میں قید ملا اس کے ساتھ ہی تین ملزموں کو بھی پولیس نے موقع واردات سے گرفتار کیا جو کٹناپ کیا گیا تا پھر ہتا اس کو سکوش برامت کر لیا ہے اور اس گھٹنا میں تین لوگ گرفتار کیا ہے اور پرکاش میں یہ تین لوگ کو جلی گرفتار کر لیں گرفتاری کا سلسلہ جب شروع ہوا دوکھا کے بیچ شرم سے اپنے سر کو جھکائے کھڑا تھا شہر کے جانی مانی ہستیوں میں شمار ڈاکٹر وکرم سکسینہ جرم کی سچائی جیسے جیسے سامنے آئی یہ پتا چلا کہ وکرم سکسینہ کے انجیو کو فنڈنگ دلانے کے نام پر اس کے ساتھ تھگی کی گئی ہاشیش پانڈے نے وعدہ کیا تھا کہ دس کروڑ روپے کا ٹرانزیکشن کیا جائے جس میں وکرم سکسینہ کو بھی اچھا خاصا فائدہ پہنچ گا اس کے لیے وکرم سکسینہ سے چار لاکھ روپے لیے گئے مگر سچائی پتا لگنے کے بعد وکرم سکسینہ نے آشیش پانڈے کو آگوا کر لیا چار دن تک وکرم سکسینہ نے آشیش کو آگوا کر کے رکھا اس پر تمام ظلم و ستم کی ارادہ تھا چھگی کی گئی چار لاکھ روپے کی رقم کو وصول لے کا پیسہ دے دیا تھا اور وہ فرار ہو گئے تھے پورا گٹنا کم پتا چل رہا کہ دس کروڑ کا فنڈنگ اپنا انجیو میں آئے گی سوچ کے لالچ میں اپنا پیسہ ان کو دے دیا تھا اور جب وہ فرار ہو گئے تھے ان کا جان لگ اپران کر لے پیسہ پہلے دس کروڑ کا لالچ دے کر آشیش پانڈے نے وکرم سکسینہ کھٹھگی کا شکار بنائے چار لاکھ روپے کی رقم کی وصولی کی گئے لیکن وکرم کو جب آشیش کے ارادوں کا حساس ہوا تو اس نے پولس کے پاس جانی کی بجائے جرم کا راستہ چن لیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پہلے آشیش کو اگوا کیا پھر پیسوں کی بسولی کے لیے اس پر ظلم کی گئے مگر اپنے جرم کے لیے اب ڈاکٹر وکرم سکسینہ کو پولس نے گرفتار کر دیا ہے اور اس کی کرائم کنڈلی کے حساب سے سزا دلانی کی تیاری کی جا رہی ہے کرائم کنٹرول کے لیے جہاسے سے کھل دیب کے ساتھ ٹیم نیوز ٹی اس گھر میں صبح تک سب کچھ روز جیسا ہی تھا 25 اکٹوبر کی رات مکان میں رہنے والے سب لوگ سو گئے تھے مگر 26 اکٹوبر کی روز مکان کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلتا ہے کافی دیر وقت گزر جانے کے بعد بھی کمرے کے اندر رہ رہے ہیں سنیل اور منیشہ جب دروازہ نہیں کھولتے ہیں تو گھر والے دستک دیتے ہیں اندر سے جب کوئی جواب نہیں ملتا مکان میں موجود لوگوں کا متھا جاتا ہے اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلتا ہے گھر کے اندر جیسے قیامت کا منظر چھا جاتا ہے وہ چھوٹے سے کمرے میں فانسی کا فندہ تھا اور اس فندے سے دو لوگوں کا بے جان جسم جھول رہا تھا پچیس اکٹوبر کی رات وہ دونوں روز کی طرح ہی اپنے کمرے بے گئے مگر 26 اکٹوبر کی صبح جب کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک کھولتی ہوئی سچائی سامنے آئے کمرہ بن گیا دمپتی کی قبرگاہ فانسی سے جھولتے ملے دو بے جان جسم ایک رات دو لاش موق کے کئی رات پتی اور پتی نے کیوں لگائی فانسی دو موت سے دہل گیا پورا علاقہ اس مکان کی اندر لوگوں کی بھیر لگی ہوئی تھی بلکتے ہوئے لوگوں کی چیخے گونڈ رہی تھی 26 اکٹوبر کی صبح ہوتی ہی اس گھر کے اندر مانو قیامت کا منظر تھا آس پاس سو امڑی لوگوں کی بھیر یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس مکان کے اندر قیامت کا منظر تھا اس منظر کے پیچھے بجھا تھی لوگوں کی موت یں جو 25 اکٹوبر کی رات اپنے کمرے میں تاخل ہوئے لیکن 26 کے صبح کا سورج ان دونوں کی موت کی خبر لے کر ہوگا 26 اکٹوبر کو پراتا ہرنو بنجے پیاس پاس دھانا پرگزو پہ سوچنہ آئی کہ رام رنگ گڑوہ کے دمپر تھی دوارہ آت مہتیا کر لی گئی ہے اس سوچنہ پر تختال پولیس موقع پہنچی تتھا سو کو قبضے ملے کر اور امیق چارج کے پر آنچ اسے سو کو سمارٹ مہتیا گیا ہے 26 اکٹوبر کی صبح میں سب کچھ روز مرہ کی طرح ہی تھا گھر کی سب لوگوں کی جانتے کے بات بھی مکان میں کمرے میں کوئی حل چل نہیں تھی 25 اکٹوبر کے رات اس کمرے سنیل اور اس کے فتری منیشا سوئی ہوئے تھی مگر 26 اکٹوبر کو کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو گھر والوں کو شک ستانے لگا دروازے پر دستک دی گئی لیکن کوئی جواب نہیں ملا گھر میں موجود سنیل کے بابا رام دین چوہار نے دروازہ کھلا تو کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کروں کے قدم چھچک گئی دونوں جنے اپنے میں بچوں ٹکراؤ نائی کہ رہنا آٹھ بجے گرہن ختم ہوگا کم کہنی ہے بیٹی جا نہا وہ خانا بنا ہم جا بہت گئی نہیں اوکر بعد آئی آٹھ ڈا بجے سنکتے کھانا کھا کے اوکر بعد دھو جگل رہنا اب بولت بچیاد سبھا جب کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو چھت پر کنڈی کے سہارے لگائی گئے فاسی کے فندے سے دو لوگوں کے بے جان جسم چھولتے دکھائی دیئے ایک لاش سنیل کی تھی اور سنیل کے ساتھ ساتھ اس کی ٹی وی نے بھی فاسی لگا کر جان دی مگر سوال یہی تھا پچیس اکٹوبر کو اس پریوار میں سب کچھ روز کی طرح ہی تھا گھر کے کام سے مپٹنے کے بعد سنیل اور منیشہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے مگر 26 اکٹوبر کو دونوں لاش اسی کمرے کے اندر فاسی کے پہنچی تو پولس نے بھی موقع وارداد کم آئین کیا گھر میں موجود لوگوں کے بیان درچ کیے گئے اور لاش کو قبضے سے لے کر حقیقت کی تلاش شروع کی گئے پتھم دستیا کسی اپرات کی موندی کی بات پتی تحیل ہو لی ہے پھر چوبیس کنچے پہلے اس پریوار میں سب کچ صحیح تھا مگر چوبیس اکٹوبر کو مکان کے اندر قیامت کا منظر چھا گیا پتی اور پتنی کے بیجان جسم فاسی کے فندے سے لٹکتے ہوئے پائے گئے دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر کوئی بیواد نہ تھا لیکن موت کے بات سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دونوں کے پاسی لگانے کے پیچھے آخر کیا بجا رہی کرائیم کنٹرول کے لیے مہاراج گند سے راجیو رنجن پاندے کے ساب ٹیم نیو سٹی جرم کی دنیا میں وہ جانا مانا نام ہے تمام تھانوں کے رجسٹر اس کے نام سے بھرے پڑے ہیں اس کے آتنگ کا اندازہ اس بات سے لگائی یہ کہ سرکار نے اس شاتر کو پکڑنے کے بدلے ایک لاکھ کا اینام دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے مگر ہر اپرادی کی طرح اس کی کرائیم کنڈلی میں بھی دھیرے جرم کے قسطے بڑھتے چلے گئے ایک کے بعد ایک اس پر درج اپرادی کی فیر لمبی ہوتی چلے گئے تو پولیس بھی اس کی تالاشی میں تیزی سے جھٹ گئے امروحہ پولیس نے اس شاتر اپرادی کو اب دھر دبوچ ہے اور پھر امروحہ زلے کا کو خیات اپرادی ناویت قانون کے شکنجے میں پہنچ گیا ہے سڑک کے کنارے پڑی ہوئی بائیک کرائم سین کو سیل کرتی ہوئی پولیس اور خاکی پہنے قانون کے رکھوالوں کی موجود گی ہر ایک تصویر امروحہ میں پکڑے گئے اسے ایک لاکھ کے نامی شاتر کی گرفتاری کا خصہ بیعہ کر رہی ہے پولیس کے جوانوں پر دندہارے فائرنگ کرنے والے شاتر کی گرفتاری سید نگلی تھانے کے پولیس نے گاؤں ڈھککا موڑ علاقے کے جنگلوں سکی جہاں چیکنگ کے دوران پولیس کو سامنے سے بائک پر سوار آتا ایک شخص دکھا اور اکنے کا اشارہ کیا تو بدناش کی طرف سے فائرنگ شروع کر دی گئی دوسری طرف چلی جوابی فائرنگ کی ضب میں وہ بدناش آگیا پولیس کی گولی سے گھائل بدناش کی جب شناکت ہوئی تو پتہ چلا کہ پولیس کی پکڑ میں ایک لاکھ کائنام شاتر ناوید آیا ہے پہلے سے ہی سنگین جرم درچ ہیں اور پولیس سے مٹھ بیڑ کے بعد اب ظلے میں آتنگ پھیلانے والے اس بدناش کو سزدہ دلانے کی تیاری افسر کر رہے ہیں خانون کو دھتا بتا کر وہ شاتر اپراد پر اپراد کرتا رہا ایک کے بعد ایک اس کو خیاد کا نام تانوں کے رجسٹروں میں درج ہوتا گیا وقت کے ساتھ اس شاتر کی کریم کنڈلی میں بڑے بڑے جرم شامل ہو گئے مگر ہر گناہگار کی طرح اس کے پاپوں کا گھڑا بھی بھرنا تھا پولیس ٹیم پر فائر کر کے فرار ہونے کی فراق میں اس شاتر کو رنگے گرفتار کیا گیا اب خانون کے رکھ والے ایک لاکھ سنامی کو سزا دلانے کی تیاری کر رہے ہیں کرائم کنٹرول کے لئے امروحہ سے منجید سنگ کے ساتھ ٹیم نیوز اسٹی آپ کی خبر ہے آپ کا اثر ہے آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز سٹیٹ پھر آتا ہے اس لیے نمبر بن ہے ہم نیوز سٹیٹ اتراخن اتر پردیش نمبر ون نیوز چینل گروارکوز سی ایم یوگی سورت سکن میں گریہ منترالے کے بیٹھک میں انگر شامل کئی راجیو کے ڈی جی پی اور گریہ گورپور دورے کے تیسرے دن سی ایم یوگی نے لگیا جنتہ دربار پر یادیوں کی سنی سمجھ سے آئے کیندری گریہ منتری کی بیٹھک میں شامل ہونے دلی پوچے سی ایم تھامی کہا سرکشہ کے درشتے سے اتراخن راج بہد ہم کھل کر رکھوں گا سرکشہ ستی اکھال مارک ہوا پدھال پی ڈی نہیں لے رہا ست بڑی حاصی کا کارر بن سکتی ہے بڑی سنکھا مارک سے گزرتے ہیں لو تیری کے ونہ خال سیکٹر میں نیپالی مزدور پر بھالو نے کیا حملہ بھالو کے حملے میں دو مزدور گمبی رکھ سے زخمی اسپتال میں بھرتی مندر کے نیرمار کار میں لگے مزدور پر بھالو نے حملہ کیا گدم سنگر کے پترام پور علاقے میں عویت شراب کے خلاف کاروائی پولیس نے کئی بھٹیا توڑی کئی لیٹر لہن نشت کیا چالیس لیٹر عویت شراب پرام رشکیش کی آئی میرٹ میں پریوار کی لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل ایوک نے ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ وائرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پکشوں میں ماملی ویباد پر چلے جمکر ایک پتھار پولیس پنگو نے کی وقت جم پٹھائی کی چپلوں اور لاد خوسوں سے پیٹا مار پیٹ کا ویڈیو ہو رہا محبہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے بچی یاتریوں کی جان ریل وی پروسنگ میں پٹلیوں کی بیچ ملال جھنڈا لگا کر سو گیا تھا گیٹ میں ہو سکتا بڑا حادثہ سون بھدر میں کھڑے چک میں کارنی ماری ٹکر حادثے میں پریوار کی پانچ لوگ زکمی وارانسی میں درشن کر گھل رہا تھا پریوار 36 کر کے رہنے والے ہیں سب لوگ لکنوں میں ایوکہ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تیپاولی والے دن کا بتا جا رہا ہے وائرل ویڈیو ماملے میں پولیس نے ایوک کو حراست ملیا سنبھل میں پولیس نے جواریوں پر کچھا پیماری کی کاروائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بیجی پی نیتا کو پیٹنے کارو بدائیوں میں پرانے رنزش کے چلتی تو پکشو میں مارپیٹ جم کر چلے لاد گوسی مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بار آپ کی خبر ہے آپ کا اثر ہے آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز اسٹیٹ براتا ہے اس لیے نمبر بن ہے ہم نیوز سٹیٹ اتراخل اترپردیش نمبر پن نیوز چینل بہاڑ سے میدان تک شہر سے گاؤ تک سیاست کی نزا کر سنسکرتی کی فراست چپے چپے پر نزا اتراخل کی ہر خبر بہاڑ سمچ صرف نیوز سٹیٹ پر رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش بیدیش کی سپر فاست نیوز فٹا فٹ انداز میں تابر توڑ خبریں دیکھیں سٹیٹ سپر سونک سرف نیوز سٹیٹ سٹیٹ پر آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ سب دعویٰ نہیں حقیقت ہے کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں اجنڈا ہم جن سروکار رکھتے ہیں جہاں خبر وہاں نیوز سٹیٹ اب ہمارے خاص پروگرام کیمرہ بھولتا ہے کی آج آپ کو دکھائیں گے لال کہر کالا کو حرام کیمرے میں خید توفان کی چھپ پر توڑ تباہی اور پرمپرہ والے پتھر بازوں کی تصویر بھی دکھائیں گے خبریں اور بھی ہر وہ تصویر آپ دکھائیں جو حیران کرتی ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا خاص پروگرام کیمرہ بولتا ہے پرمپرہ کے نام پر کئی لوگ سامنے آتی ہیں اور ایسے مہمیچل سے سامنے آئی پرمپرہ کے نام پر پتھر برساتی لوگوں کی تصویر حیران کرنے والی ہیں دیکھیں ایک دوسرے پر پتھر برساتے لوگ موقع پر موجود بھاری بھی یہ تصویریں کشمیر یا پھر اسرائیل کی نہیں ہے بلکہ دیو بھو میں ہمار چل کی ہے یہ کوئی ہنسک پردیشن بھی نہیں بلکہ پرمپرہ ہے ایک دوسرے کو پتھر مارنے کی پرمپرہ انسان کا خون بہانی کی پرمپرہ پتھر پتھر بازی سالوں سالوں سے اس پرمپرہ کو دیوالی کے دوسرے دن منایا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھل چوڑا میردان پہنچ رہے دامی ریاست کے راجبور نے یہاں لگنے والے ملے کے آغاز کی گھوشنا کی جس کے بعد پرمپرہ مانتا ہے کہ پتھر بازی کا خون جس سے تلق منزر میں لگایا جاتا ہے تیم نیوز سٹیٹ اتری فرانس میں آئے توفان نے بھاری دباہی مچائی ہے کئی گھروں کی اس دوران چھت تک اڑ گئی کئی لاکھوں میں پیر ٹوٹ گئے اور بوندر کی چپیٹ میں آئے کئی گاؤں بری طرح سے اجھڑ گئے دیکھ ہے دوپان نے فرانس میں مچائی تباہی اتری فرانس میں کئی گھروں پھر چھپڑ توڑ کے دوران ویڈا دوران کے دوران دوران آپ کو اتری فرانس میں دوپان نے اس قدر کہر برپایا ہے کہ ہر طرف تباہی کے نشان بکھرے نظر آ رہے ہیں دوپان کے دوران چلی تیز ہواوں نے کئی گھروں اور امارتوں کو بھاری نقصان پہنچایا حالانگی پرشاستن نے موزا وفا کی جیتاونی کے بعد لوگوں کو یہاں سے محفوظ تھکانوں پر بھیج دیا تھا ستھانی پرشاستن کے مطابق توفان کی وجہ سے کسی کی موت نہیں ہوئی کچھ لوگوں کو معاملی چھوٹ آئی توفان میں فسے خریب ڈیڑھ سو لوگوں کو ستھانی پرشاستن نے سرکشت تھکانوں پر پہنچایا فرانسیسی شہروں کونٹی اور اوڈی سلے میں خریب ساٹھ گھروں اور دوسری مارتوں کو نقصان کی پوچھنی کی گئی موزا وفا کی مطابق یہ زواب نے ویلجیم اور نیدر لینڈ کو بھی بھاری نقصان پہنچایا پاسدی کلائی شید کو توفان نے پوری طرح سے تباہ کر کے رکھ دیا علاقے کی سامنے آئے دون تصویروں میں تباہی کے منظر نظر آ رہے ہیں بیوکورٹ میں گاؤں کی چنچ کی چھت پوڑا دیا تو گاؤں کی کئی گھروں کو بھی بھاری نقصان پہنچا رہے ہیں توفان کی وجہ سے کئی بہن اور کئی سرکشتی گرست ہو گئی توفان نے پوری طرح سے گاؤں کو جار کر رکھ دیا اب آپ کو دکھاتے ہیں لال خہر چلی کی رازدھانی میں لٹو نے ایک رہائشل آخے کو گھیر لیا سو سپین میں جنگلوں کی آگ بے کابو ہو کر کھیتوں تک پہنچ چکی ہے ائرپورٹ دیکھیں آزمان میں اڑھتا کارات ہوا امارتوں سے اڑھتی آگ کی لپٹیں یہ ڈرہ دینے والی تصویریں چلی کی ہیں جہاں رازدھانی سینٹی آگوں کے ایک رہائشل آخے میں آگ کا خوفناک منظر سامنے آیا سینٹی آگوں کے ریگولیٹ کمیون میں بھیشن آگ لگ گئی جس کے بعد علاقے میں افرت افریقہ ماہول بن گیا آگ کی جت میں ایک نائٹ کلپ بھی آ گیا آگنی کانٹ کے دوران قریب تیس لوگوں کو ستھانے پرشاستن نے باہا نکال لیا جس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا وہیں گریم شکت کے بعد لوگوں نے اس آگ پر کابو پایا ڈرون کے ذریعے لی گئی ان تصویریوں میں آگ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کتنی بھیانک تھی تصویریوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ آگ نے کئی ماروتوں کو جن میں لے رکھا ہے تو آسمان میں اڑتا دھوئے کا گووار بے حد جرامنا ہے آگ کی لپٹوں کے ساتھ ہی اس کالے دھوئے کے گووار نے پورے علاقے کو گھیر لیا اگلی ٹانڈوک کی ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں لال کہہر کی یہ تصویر ایک سپین کی جبے رکھی ہیں جہاں ایک گرین ہاؤس کے پاس شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روپ لے لیا اور لال لپٹوں نے ایک بڑے حصے کو اپنی چپیٹ میں لیا تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کشی بھومی پر آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں کالے دھوئے کا گووار بھی چاروں طرف پھیل گیا ریپورٹس کے مطابق آگ لگنے سے چالیس ہیکٹیر بھومی چل کر راک ہو چکی ہے وہیں لپٹوں کا گہر ایسا کہ زمین سے لے کر آسمان تک لال ہو گیا آگ اس نے بھیانک لگی کہ اس سے بجھانے میں فائر پائٹرز کے بھی پسی نے چھوٹ گئے آج پاس فضلوں کے نرس ہونے کا بھی خطرہ بڑ گیا ایک طرف زمین پر آگ سے جنگ جاری ہے تو دوسری طرف آسمان سے بھی آگ پر کامو پانی کی کوشش کی گئی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے بھی لال لپٹوں پر پانی کی بوہشان کی جاری ہے جلہاں آگ پر کامو پانی کی کوشش لگاتا جاری ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ اگنی تانڈاو کی ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں گجرات میں ایک فیکٹری میں اتنی بھی شراغ لگی کہ آس پاس کی کئی دکانوں کو بھی زد میں لے لیا ہرپورٹ دیکھ گیا فیکٹری میں اگنی تانٹب آگ لگنے سے علاقے میں ہر کم کیمرے میں قید اگنی کان کی یہ تصویریں گجرات کے بڑودرہ کی ہیں جہاں ایک آروپلانٹ کی گودام میں پھرشن آگ لگ گئی آگ کتنی بھی آنک ہے ان تصویروں میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں گودام آگ کا گولہ بن چکا ہے اندر سے صرف لپٹے اور دھوے کا گوبار اُسسا ہوا دکھائی دے رہا ہے جبکہ باہر موجود فائر بیگیت کی جیم آگ پر کابو پانی کی کوشش کر رہی گودام کے اُپری حصے سے اُٹھتے کالے دھوے کے گوبار کو بھی دیکھ لی جی رپورٹس کے مطابق گودام میں اتانک لگی آگ اتنی تیجی سے فیلی کہ اپنے آس پاس کی چار پانچ گوبانوں کو بھی چپیٹ میں لے لیا آگ لگتے ہی آس پاس افرہ تفری مجھ گئی پنتگر علاقے میں سسس پلانٹ میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے دمکل کی پانچ گاڑیاں موقع پر پہنچی اور کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا آگ لگنے سے گودام سبیت دکانوں میں رکھا سارا سامان جل کر خاک ہو چکا ہے حالانکہ کسی کے حطات ہونے کی سوچنا نہیں ملی ہے وہیں آگ لگنے کے کارنوں کا خلاصہ نہیں ہو پایا ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ آپ کی خبر ہے آپ کا اثر ہے آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز اسٹیٹ پر آتا ہے اس لیے نمبر بن ہیں ہم نیوز اسٹیٹ اترا گھن اتر پردیش نمبر بن نیوز چینل پہاڑ سے میدان تک شہر سے گاؤں تک سیاست کی نزا کر زنسکرتی کی فراست چپے چپے پر نظر اترا کھنڈ کی ہر خبر پہاڑ سمچا صرف نیوز اسٹیٹ پر رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش بیدیش کی سپر فاست نیوز فٹا فٹ انداز میں تابر توڑ خبریں دیکھیں اسٹیٹ سپر سونک صرف نیوز اسٹیٹ پر ایڈوانس ٹیم کے فسے ہونے کی اشنگتہ ہے آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ سب دعوان ہے حقیقت ہے کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں اجنگانے ہم جن سروکار رکھتے ہیں جہاں خبر وہاں نیوز اسٹیٹ گروہرکو سی ایم یوگی سورچکن میں گریہ منترالے کی بیٹھک میں ہوں گے شامل کئی راجیوں کے ڈی جی پی اور گریہ سچیو کو بیٹھک میں بلائے گیا گورہ پور دورے کے تیسری دن سی ایم یوگی نے لگایا جنتہ دربار پر یادیوں کی سنی سمجھ سے آیا کیندری گریہ منتری کی بیٹھک میں شامل ہونے دلی پوچی سی ام تھامی کہا سرکشہ کے درشتے سے اتراخنٹ راج بیہدہ ہم کھل کر رکھوں گا سرکشہ سو جوڑے گھتے بی جی پی پردیش اپ دکش مہندر بھٹ کا بڑا بیان کہا جل سنگٹر اسطر پر الگ الگ موچار پروکوشٹ کے نیا دکشوں کی ہوگی گھوشنا پوڑی میں بیچ پاڑی ستی اکھال مارک وابدحال پی وڈی نہیں لے رہا سود بڑا حاصل کا کارن بن سکتی ہے ویبستہ بڑی سنکھا میں اسی مارک سے گزرتے ہیں لو تیری کے وینہ اکھال سکٹر میں نیپالی مزدوروں پر بھالوں نے کیا حملہ بھالوں کے حملے میں دو مزدور گمبی رکھ سے زخمی اسپتال میں بھرتی مندر کی نرمار کار میں لگے مزدوروں پر بھالوں نے حملہ کیا قدم سنگر کے پترام پور علاقے میں عوید شراب کے خلاف کاروائی پولیس نے کئی بھٹیا توڑی کئی لیٹر لہن نشٹ کیا چالیس لیٹر عوید شراب پر آم رشکیش کی آئی ٹی پی ایل چوکی علاقے میں تریویلر چوری کرنے والے تین چور گرفتہ رشکیش اسے کیتی چوری ہر دھوار میں پکڑے گئے میرٹ میں پریوار کی لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل ایوک نے ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ وائرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پکشوں میں معاملی ویباد پر چلے جمکر ایت پتھار پولیس کی موجودگی میں جمکر مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل معاملے میں پولیس نے تین لوگوں کو حراست ملیا پتہ پور میں شراب کے لیے پیسہ دینے سے منع کرنے پر دبنگوں نے کی ایوک کو جمکر پٹائی کی چپلوں اور لادگوسوں سے پیٹا مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل محبہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے ٹلا ریبر کے سوچ گوس سے بچی آتریوں کی جان ریلوے پروسنگ میں پٹریوں کی بیچ ملال جنڈا لگا کر سو گیا تھا گیٹ میں ہو سکتا تھا بڑا حادثہ سون بھدر میں کھڑے ٹک میں کارنیماری تک کر حادثے میں ایک پریوار کی پانچ لوگ زکمی وارانسی میں درشن کر کے گھل راوٹ رہا تھا پریوار چھتیس کڑ کے رہنے والے ہیں سب ہی لوگ لکھنوں میں ایوک کا فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دیپاولی والے دن کا بتایا جا رہا ہے وائرل ویڈیو ماملے میں پولیس نے ایوک کو حراست میں لیا سنبھل میں پولیس نے جواریوں پر کچھا بیماری کی کاروائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بی جے پی نیتا کو پیٹنے کارو بدائیوں میں پرانی رنزش کے چلتی دوپکشو میں مارپیٹ جم کر چلے لادہو سے مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اردوئی میں پرانی رنزش میں دوپکشو میں مارپیٹ کولی لگنے سے پتا پتر کی موت چال لوگ زکمی گھائلوں کو زلہ اسپتال میں کرائے گیا برتی کوتوالی شہر شیطر کے بھتیجہ گاو کا معاملہ موترہ میں پرانی جلانے والو پر پرشاستن سخت کسان پر سترہزار پانسو روپے کا لگایا چرمانہ پرانی جلانے والو پر رکھی جا رہی ہے نظر بریلی میں دو منزلہ مکان بھر بڑا کر گرا گھر کے اندر موجود مہلا ملبی میں دبی مہلا کو اسپتال میں کرائے گیا برتی بہیڑے تھانے علاقے کی گھٹنا گھٹاو میں پی ام آواز سی اچنا میں ہوا گھوٹا لال آبھارتی سے پنچہ سچیو نے مانگی دشوک پنچہ سچیو سمیت تین پر کیس ترج کیا گیا گازیباد نے تیس اکٹوبر کو لوٹ کی وارداد کا پولس نے کیا اخلاصہ ایک آروپی کو کیا گرفتار لوٹ کا سامان بھی آروپی سے پرامت علی گھڑ کے ایک اور سی علاقے میں کچھ گنڈوں نے تین یوکوں پر تاورتوڑ کی فائرنگ گولی لگنے سے دوئی وقوی زکمی گھائلوں کو اسپتال میں کرائے گیا برتی ماملہ درج کر آروپیوں کی تلاش پیڑی پولس وارانسی میں یاتری سبھری بس اور ڈمپر میں زوردار تککر حاصل میں چار یاتری بری طرح زکمی گھائلوں کو ٹرومس سنٹر مکرائے گیا برتی لنکا علاقے میں نیشنل ہائیوے پر حادثہ اردوئی میں پیٹ پیٹ کر مہلا کے ہتیا پرجنوں نے گاؤ کے ہی چار لوگوں پر لگایا ہتیا کاروپ ایک سال پہلے آروپیوں نے مہلا سے کی تھی چھرنچھار سیدھا پور میں ندی میں نہانے گیا ای وقت کی ڈھومنے سے موت پندرہ گھنٹے بعد نکالا گیا شمجیوی ایکسپس میں سفر کر رہے مہو ویدھائک سرکاری گنر کی پٹائی لپدماشوں نے گنر سے کاربائی لوٹا پولیس نے مقدمہ درج کیا آروپی کی تلاش میں جھٹی پولیس موتیپور میں ایک بار پھر دھن پریورتن کے معاملے میں پادری سعیت پچ لوگوں کے خلاب مقدمہ درج تین انہے آروپیوں کے تلاش مجھوٹی پولیس پیسو کلالت دیکھ کر کرا رہے تھی دھر پریورتن امیٹی کے مہنگنج جلاکے میں مسجد نرباد کو لی کر فرضی چندہ وانگنا مسلم بزر کو پڑا بھاری گرامڑوں نے بزر کو سکران پکڑوا کر کرائی اٹھک بیٹھک ویڈیو ہو رہوار مہراج گنج میں تنپتی کی سندیق دھالت موت آسے کے پھندی پر لٹکی ملے شاعت متیا کی آشن کا جات مجھوٹی پولیس ہاتھ رسم پولیس نے پٹول پمپا لاکھوں کی لوٹ کرنے والے تین بدماشوں کو کیا گرابتار ایک بدماش موقع سے پرار بدماشوں نے پانچ لاکھ روپے کی لوٹ کی وارداد کو دیا تھا انجاب بدمش نگر میں پتی نے پتنی کو اتارا موت کے گھاٹ گلہ دوا کر کی ہتیا ماں کو بھی مارنے کی کوشش کی پولیس نے آروپی کو کیا گرابتار بلند شہر میں پولیس نے چھوڑیوں کا خلاصہ کیا چھوڑیوں لوٹ کی بارداد کو انجام دینے والے ایک نابالک سمیت تین بدماشوں کو گرابتار کیا گیا آروپیوں کے قبضے سے ستاؤن اصار روپے سونے چادی کے آب شر اور دو تمان شے پرہ پلیبیت میں آسمان سے الکا پن گرنے کا تاوہ آسمان سے گرہ بارہ سے چودہ کلو گرام وزن کا پتھر مکان کی چھت میں ترارائی علاقے میں تہش میرٹ میں مارپیٹ کا ویڈیو ہورا والا نوکروں کے ویباد میں بھیڑے دکان مالک پولیس نے ساتھ لوگوں کو کیا گی ربطار تانپور کے راوتپور میں پٹاکھا فورنے کو لے کر ویباد دو پکشوں میں جم کر ہوئی مارپیٹ پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل سدار نگر کے شرکر علاقے میں مندر کے پجاری کے ساتھ مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل مندر میں پوجا کرنے چاہ رہے پجاری کو دبنگوں نے پیٹا کانپور سے شرمہ گھٹنا سامنے ایک محلاف نے پتی کے سامنے پنکھے سے لٹک کا لگائی فاسی پتی اسے بچانے کے بجائے بناتا رہا ویڈیو پولیس نے شوک کبز ملے کر آروفی کو جیل بھیجا کنوج میں دو سمدائے کی یوکو کے بیچ مارپیٹ دیپالی ملنے گئے لڑکو کو پیٹا پتھر وازی اور فائرنگ کی گئی تناؤں کی چلتے پولیس پل موقع پر سہارن پر پولیس کے ہتھے چڑھا حاج اقبال کا بڑا بیٹا واجد لمبے سمیں سے تھا پڑا اقبال کی لوکیشن کھلے کر واجد سے پوست آج پرخواباد میں پروفائیل پر کٹر ہندو لکھنے پر بوال وشیش سمدائی کی یوکو پر پیٹنے کارو پروفائیل نہ ہٹانے پر بیس سڑک پٹائی کی گئے رہیہ کے منڈی سمیت میں دبنگو نے دکان میں گھس کر مار پیٹ کی ویپاری اور منشی سے لوٹ پار کی دبنگو کا بھاگ تیز سی سی سامنے آیا وارداد کی جاج میں پولیس چھوٹی رہیہ کے اچھلدہ علاقے میں مہلہ کا ریوالور کے ساتھ فائرنگ کرتی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ریل میں ریوالور سے فائرنگ کرتی نظر آئی مہلہ سدھار نگر کے پراتو ویڈیال فتی پر میں پردان دیاب دل دیلا دینے ویڈیو سامنے آیا وقت کی ایٹو سی پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہا وائرل ٹاسکنج کیے ٹھکری نگلہ علاقے میں پرانے رنزش کو چلتے دو پکشوں میں خونی سنگھاش دونوں پکشوں میں جم کر دونوں پکشوں اسی محلاؤ سے نو لوگ سکمی پولیس نے سب خائلوں کو بھرتی کر آئے نیوڑا کے سکٹر بارہ میں پٹا کے جلانے کو لے کر آتش بازی کولی کر بھیڑے دو پکش پتر بازی اور جم کر چلے لات دن پولیس نے چھے روپیوں کو کیا گرفتہ سیدہ پورکے سیدولی علاقے میں کئی گھروں سے پرتوند مانس پرامت پولیس نے چار گھروں پر چھاپا مار کر برامت کیا پانچ محلاؤ سمیت بارہ روپی گرفتہ مریض کو جوس چڑھانے کے ماملے میں پرشا سن سک پر 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 پرادکرر نے گلوبل اسپتال کو دیا نوٹس 28 اکتوبر تک بیلڈنگ خالی کرنے کے نردیش بدائیوں کے قبول پرا گھوٹیا میں پٹاکہ پورنے کو لے کر بیواد دو پکشوں میں چلے لاتی ڈنڈے پتھرا و بھی بھوا دون پکش کے قریب انیس لوگ زخمی پولیس کی بات تہی لکھ نو میں موائل شاپ میں لگی بھی شراغ دیر گھنٹے کی مشکت کے بعد آگ پر پایا گیا کابو گودام میں رکھا بھاری ماترہ میں مال جل کر راک کانپور میں کپڑے کے کار کھانے میں لگی بھی شراغ تمکل کی گاڑیوں نے پایا کابو آگ لگنے کے کارڈوں کا خلاصہ نہیں جو ہی پھانا شیطر کا معاملہ ہم رہم میں سپیئر پارٹس کے دکان میں لگی آگ لاکھوں کا سامان ہوا خاک تالہ توڑ کر آگ پر کابو پائے گیا دکان مالک کا گیات لوگوں پر آگ لگانے کا آرخ رچنور کے دھامپور میں آیا اردوار میں ریاشی راکے میں جنگلی ہاتھی آیا مانسن انکلیب میں ہاتھی کے آنے سے لوگوں کو ستا رہا جان کا خطرہ آتھیوں کو روک پانے میں ناکام ونوی بھاگ گونڈا کے ڈی ایم آواز پر سر سے پکڑا گیا تین روہ کئی دنوں سے ونوی ایک وشال کائے ازگر نکلنے سے مچھا ہر کام ون پروہ کی ٹیم ازگر کا ریسکیو کیا جھاڑیوں سے قریب پندرہ پیٹ لمبا ازگر پکڑا جی بچنور کے نورپور چادپور مہار پر آپس میں بھڑی دو بائی بائی سوال لوگو کی حالت نازک پولیس نے گھائلوں کو علاج کے لیے اسپطال بھیجا آزم گھر میں بیکابو ڈمپر نے آٹو کماری ٹکر آزم تین کی موت چال لوگ زکمی ودی چل سے مندنگ کرا کر واپس لوٹ رہتے لوگ آیدیا میں نکوٹ محصو کی رہی دھوم رام نگری کی آٹھ ہزار سے زیادہ مندروں میں وراج پان بھگوان کو چھپن ونجنوں کا لگا گیا بھوک رام نگری میں بھگوان کو الگ مندروں میں لگا گیا چھپن ونجنوں کا بھوک شدھالو کو مسات کا وطرر کیا گیا بھاری سنکھا میں شدھالو رہ موجود انکوٹ کے موقع پار بابا وشنات دروار کو دیا گیا بھوی رو بابا کو چھپن پرکار کی لگا گیا بھوک لڈو کا بنائے گیا مندر بھاری سنکھ کیا مشتد دھالو نے کی بابا کے درش مزفن اگر میں بڑے دھومدام سے بنائے گیا گوردن کا تیوار نئی منڈی گوشالہ میں گورد سے بنے پیتیس پیٹ کے گوردن لوگوں کے بنے آ کر شڑکا کی مندیل کھن میں ایک سفتہ چلتا ہے دیپالی کا تیوار ڈھولک کی تھاب پر آٹیو کا چھوک بار کرتی ہواو کی ٹولیا گاؤ گلی کسپے میں ہوا کرتے ہی یو دکالہ کا نوکھا پردر شد گازے پرمپرہ گھر کی گئی پوجہ ودویدان سے بھگوان گووردن کی پوجہ کی گئی مطرہ کے گووردن میں کی گووردن پرورت کی پوجہ دواپر یک سے چلی آرے پرمپرہ کا ہوا نروحان پورے پرچ میں خرگر گائے کی گووردن کی پرطمہ بنا کر کی گئی پوجہ براد آد کی زلہ جیل میں قیدیوں نے منائی تھی پولی جیل کی بندیوں نے آکر شک کرنے والی بنائی رنگولی قیدیوں کی رنگولی کی ہو رہی کافی پرشنسہ آپ کی خبر ہے آپ کا اثر ہے آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز سٹیٹ بناتا ہے اس لیے نمبر بن ہے ہم نیوز سٹیٹ اکتراغھن اتر پردیش نمبر ون نیوز چینل پہاڑ سے میدان تک شہر سے گاؤ تک سیاست کی نزا کر زنسکرتی کی فیراست چپے چپے پر نظر اتراغھن کی ہر خبر پہاڑ سمچ صرف نیوز سٹیٹ پر رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش ویدیش کی سپر فالس نیوز فٹا فٹ انداز میں تابر تو خبر یں دیکھیں اسٹیٹ سپر سونک سرف نیوز اسٹیٹ پر ایڈوانس ٹیم کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ صرف دعویٰ نہیں حقیقت ہے کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں اجنڈانے ہم جن سروکار رکھتے ہیں جہاں خبر وہاں نیوز سٹیٹ سمندر سمندر سے اٹھی تباہی کی لہرے دوپان کا پانگلہ دیش میں گہر وناش کاری بوانڈر تباہی کی تصویر سترنگ کا ہندوستان بھی کر رہا سامنا بنگال سے بانگلہ دیش تک تباہی موت کا توفان سیلاب کا کہہ چکرواد کا پرلے کاری مندر یہ پرلے مچانے والی ہوایں سمندر سے اٹھ رہے اس توفان کا سندیش ہے جو اپنی مندل پر پہنچنے سے پہلے تباہی کا ٹریلر دکھا رہا ہے بوانڈر کا یہ وہ بھیشڑ چہرہ ہے جس نے بانگلہ دیش میں جم کر موت کا کھیل کھیلا ہے کئی آشا نے جس نے اجاڑ دیے تو کئی علاقوں کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا سترنگ نام کا یہ سیلابی کہہ بنگل سمیت دکھنپوری بھارت پر آفت بن کر مچل رہا ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ چکروادی دوفان سترنگ دکھشنی پوروی بھارت اور بانگلہ دیش کے لیے تباہی کا سبب بنا ہوا ہے سترنگ نے وناش کا وہ ٹریلر دکھایا کہ بانگلہ دیش کراہا اٹھا سمندر سے اٹھی آفت کیا آدھی بھارت کے کئی راجیوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے خطرے کا الام دیکھتے ہوئے موسم ویبھاگ دے بھارت کے چار اترپوروی راجیوں میں ریڈ الٹ جاری کیا ہے تو وہیں توفان نے آسام، ترپورا، پشن بنگال اور بانگلہ دیش میں جم کر تباہی مچائی ہے دکھائیں گے آج آپ کو سترنگ کے وناش کا ہر ایک رنگ سمندر اشانت ہے دکھائیں پوروی بھارت کے کئی راجیوں توفانی ہواوں سے کاپ رہی ہیں بانگال اور بانگلہ دیش سمیت پورووتھر تباہی کے توفان کا سامنا کر رہا ہے کئی راجیوں میں آسمانی آفت کی جیتابنی ہے سمندر سے سنکٹ کی کچھ ایسی ہی آہت ہے سمندر سے سنکٹ کی کچھ ایسی ہی آہت ہے سمندر سے سنکٹ کی کچھ ایسی ہی آہت ہے دوپانی ہواوں سے کاف رہے کئی علاقے آفت بن کر برس رہی بے موسم بارش یہ سب سامانیہ نہیں ہے یہ چکروات کا چکرویو ہے جس نے بانگلہ دیش کے ساتھ اصم، سرپڑا، بنگا سمیت بھارت کی کئی راجیوں میں گہر برپایا ہوا ہے کہیں ہوایں آفت بن کر چل رہی ہے تو کہیں بارش کہر بن کر برس رہی ہے باگلہ دیش کے پائرہ، مونگلہ، چٹگاؤں کے بندرگاہ الڈ پر ہیں بچواروں کے سمندر میں جانی کو لے کر روک لگا دی گئی ہے برگونا، نریل، سراج گنج اور بھولا دوی پر ترکشکوں کو الڈ کیا گیا ہے ایسے میں سمندر میں فرسے 20 بانگلہ دیشی مچواروں کو بھارتیہ نو سینہ کے کوسٹ گارڈ نے ریسکیو کیا چکروات سترنگ کے لینڈ فال کے بعد نگرانی کر رہے بھارتیہ کوسٹ گارڈ نے سمندر میں فرسے مچواروں کو دیکھ کیا جس کے بعد ریسکیو کا ویڈیو نیوی کی طرف سے جاری کیا گیا بانگلہ دیش کے علاوہ بھارت کی کئی حصے بھی سپان کی کہر کا سامنا کر رہے ہیں جس میں بانگال کے سندربر، پوروی مدناپور، پشمی مدناپور اتر چوبیس پرگنا، دکشر چوبیس پرگنا، ہگلی، کولخاتا نادیا میں بھی بھاری بارش ہے جو اندیشہ پچھے منگال میں جتایا جا رہا تھا کہ شاید بھاری نقصان ہو سکتا ہے اس سے تو پچھے منگال بچ چکا ہے لیکن اس سمیہ سے ترانگ ایک ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو چکا ہے اور اتر پوروی بھارت میں بھاری بارش کے ساتھ تیز ہواوں کی ریڈ الٹ جاری کرتے ہوئے موسم بیواغ میں سارے اتر پوروی راجو کو الٹ رہنے کے لیے کہا ہے بھارت کے دوسرے راجیوں میں بھی چکرواد کا کہہ دیکھنے کو ملا ہے اوڈیسا کے بالاسو، بھدرک، کینڈرپاڑا، جگت سنگپور، مائیور بھنج، جاجپور، کٹک، پوری خوردہ میں بھاری بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے سمکی گواغہچی، نوگاؤں سترپروہ کی راج دھانی اگر تلا سمیت کئی علاقوں میں بھی بھاری بارش تری جن جیون استویست ہے بارش اور تیز ہوایں کئی حصوں میں کہہر بنی ہے کئی گھروں کے چھپپا روڑ گئے کئی پیر ٹوڑ گئے تو دکشن ایشیا میں سترنگ نے جم کر تباہی مچائی ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ تو ہندوستان میں چکرواد کا اثر بارش اور توفان تک سمٹ کر رہ گیا ہے لیکن بانگلہ دیش کو سترنگ نے تباہی کا تغڑا زخم دیا ہے ہزاروں گھر تباہ ہو گئے ہیں ہزاروں ہیکٹیور کھیت میں فصل چوپت ہو گئی ہے کئی کلومیٹر سڑکے ٹوڑ گئی ہے کئی پہ بھرا شائی ہو گئے ہیں پانگلہ دیش سے دناشکاری تصویم ہزاروں گھر برباد کئی لوگوں کی موت اسم میں چکرواد سے جنگ نہیں آسان پڑوں سی ملک بانگلہ دیش میں چکرواد نے جم کر کہر بر پایا ہے دوائی کی ایسی تصویریں بانگلہ دیش سے سامنے آ رہی ہیں جو روح کو ہلا کر رکھ دے چکرواد پشتیم بانگال کے تٹھ کو پار کر جیسی لی بری سال کے پاس بانگلہ دیش سٹھ سے تکتایا تباہی کا وکرال چہرہ بن گیا بانگلہ دیش میں چکرواد نے کئی گھروں انفرسٹرکچر کو تباہ کر دیا سیکڑوں پیڑ اکھڑ گئے بجلی کے پول ٹوٹ گئے سڑکے ٹوٹے سے یاتا یات ویوستہ ٹھپ ہو گئی فان سے قریب چالیس سوگو کی موت ہو گئی بھائی تٹیہ زیلوں کے ایک کروڑ لوگ اندھیرے میں رہنے کو بجبور ہیں بانگلہ دیش میں قریب دس ہزار گر چھتیگرس ہوئے ہیں چھے ہزار ہیکٹیر کھیر ایک ہزار چھینگا فار دباہ ہو گئے کئی زیلوں سے کئی لوگوں کی لاپتہ ہونی کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے چکرواد نے دکشل پشنمی بانگلہ دیش تٹ پر دستک دی تھی دکشل پشنمی چٹو گرام تٹرے خوابے سب سے زیادہ موتے ہوئی ہیں بانگل کی خاری میں ریت سے لدہ ایک ٹریزر بھی جوپ گیا جس میں آٹھ مزدور تھے اسم میں بھی توفان کی وجہ سے بھاری تباہی ہوئی ہے اسم کے تیرہ سی گاؤں میں کیارہ سو سے زیادہ لوگ پرہاوی تھے بھاری تعداد میں گھروں کو نقصان پہنچا ہے وہیں تین سو پچیس ہیکٹیئر سے زیادہ فسل بھی تباہ ہو چکی ہے کلیا بور بامونی سکمڈیا چائے باغان کو نقصان پہنچا ہے بھارتی موسم ویجیان ویباگ کی اور سے چکرباد سترنگ کو لے کر اتر بھارت میں الٹ جاری کیا گیا ہے ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ توفان کا اثر اتر بھارت میں بھی دیکھنے کو ملے گا توفان کے اثر سے ہونے والی بارش کے بعد اتر بھارت میں تھنڈ بڑھنے کے آثار جتائے جا رہے ہیں حالانکہ پشن بنگال کے تر پر پہنچنے سے پہلے ہی بھارت کی طرف توفان کا اثر کم ہو گیا فلحال چکربادی توفان کی جد میں آنے والے تمام راجیوں اور وہاں رہنے والے لوگوں کو سابدھان رہنے کی سلا دی گئی ہے تین نیوز سٹیٹ گروارکو سی ام یوگی سورت کن میں گریہ منترالے کی بیٹھک میں ہوں گے شامل گروارکو دورے کے تیسرے دین سی ام یوگی نے لگایا جنتہ دربار پر یادیوں کی سنی سمجھ سے آئے کیندری گریہ منتری کی بیٹھک میں شامل ہونے دلی پہنچے سی ام تھامی کہا سرکشہ کے درشتے سے اترہ کھنٹ راج بہدہم کھل کر رکھوں گا سرکشہ پہ لڑے مردی بی جے پی پردیش اپ دکش مہندر بھٹ کا پڑا بیان کہا جل سنگٹن اس طر پر الگ الگ موچارت پرکوشٹ کے نیا دکشوں کی ہوگی گھوشنا پوڑی میں بیچ پاڑی ستیخال مارک ہوا بدحال پی ڈی وڈی نہیں لے رہا سود بڑا حادثی کا کارن بن سکتی یا ویبستہ بڑی سنکھیا میں اسی مارک سے گزرتے ہیں لوگ تیری کے ونیکھال سکٹر میں نیپالی مزدوروں پر بھالو نے کیا حملہ بھالو کے حملے میں دو مزدور گمبی روپ سے زخمی اسپتال میں بھرتی مندر کے نیرمار کار میں لگے مزدوروں پر بھالو نے حملہ کیا گودم سنگر کے پترامپور علاقے میں عوید شراب کے خلاف کاروائی پولیس نے کئی بھٹیا توڑی کئی لیٹر لہن نشت کیا چالیس لیٹر عوید شراب پرامل رشکیش کے آئی ٹی پی آل چوکی علاقے میں تریویلر چوری کرنے والے تین چور گرفتار رشکیش اسی کیتی چوری ہردوار میں پکڑے گئے میرٹ میں پریوار کی لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل ایوک میں ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ وائرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پکشوں میں ماملی بیوات پر چلے جمکر ایت پتھار پولیس کی موجودگی میں جمکر مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل ماملے میں پولیس نے تین لوگوں کو ہراست ملیا پتھپور میں شراب کے لیے پیسات دینے سے منع کرنے پر دبنگوں نے کی وقت کو چمک پٹھائی کی چپلوں اور لادکوسوں سے پیٹا مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل محبہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے تلار ریبر کے سوچ بوس سے بچی آتوی کی جان ریلوے کراسنگ میں پٹھریوں کی بیچ ملان جھنڈا لگا کر سو گیا تھا گیٹ میں ہو سکتا تھا بڑا حادثہ سون بھدر میں کھڑے چک میں کارنیماری ٹکر حادثے میں ایک ہی پریوار کی پانچ لوگ زکمی وارانسی میں درشن کر کے گھل راوٹ رہا تھا پریوار چھتیس کر کے رہنے والے ہیں سبھی لوگ لکھنوں میں ایوکہ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دیپاولی والے دن کا بتا جا رہا ہے وائرل ویڈیو معاملے میں پولیس نے ایوکہ حراست میں لیا سنبھل میں پولیس نے جواریوں پر کچھا بیماری کی کاروائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بیجی پی نیتا کو پیٹنے کارو بدائیوں میں پرانی رنزشت چلتی دوپکشو میں مارپیٹ جم کر چلے لادھو سے مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اردوی میں پرانی رنزش میں دوپکشو میں مارپیٹ کولی لگنے سے پتہ پوتر کی موت چال لوگ زکمی گھائلوں کو زلہ اسپتال میں کرایا گیا بھرتی کوتوالی شہر شیطر کی بھتیچہ کا عقب آمدہ محترامے پرالی جلانے والوں پر پرشاسن سخت کسان پر سترہزار پانسا روپے کا لگایا جرمانہ پرالی جلانے والوں پر رکھی جا رہی ہے نظر بریلی میں دو منزلہ مکان بھر بھرا کر گرا گھر کے اندر موجود محلہ ملبے میں دبی محلہ کو اسپتال میں کرایا گیا بھرتی بہرے پانہ علاقے کی گھٹنا پٹاؤں میں پی ام آواز یوچنا میں ہوا گھوٹا لال آبارتی سے پنچہ سچیو نمانگی رشوت پنچہ سچیو سمیت تین پر کیس ترچ کیا گیا رازعباد میں تیس سکتوبر کو لوٹ کی واردات کا پولیس نے کیا خلاصہ ایک آروپی کو کیا گردتار لوٹ کا سامان بھی آروپی سے پرامت علیگر کے ایک وارسی علاقے میں کچھ گھنڈوں نے تین یوکوپ اور تابر توڑ کی فائرنگ گولی لگنے سے دو ایوہ کوئی زخمی گھائلوں کو اسپتال میں کرایا گیا بھرتی معاملہ درج کر آروپیوں کی تلاش پڑی پولیس وارانسی میں یاتری سبھری بس اور ڈمپر میں زوردار ٹکر حاصل میں چار یاتری بری طرح زخمی گھائلوں کو ٹرومس سنٹر میں کرایا گیا بھرتی لنکا علاقے میں نیشنل ہائیوے پر حادثہ اردوئی میں پیٹ پیٹ کر مہلہ کے اتیا پرجنوں نے گاؤ کے ہی چار لوگوں پر لگایا اتیا کاروپ ایک سال پہلے آروپیوں نے مہلہ سے کی تیچھے رنچار سیدھا پور میں ندی میں نہانے گیا ای وقت کی دھوگنے سے موت پندرہ گھنٹے بعد نکالا گیا ای وقت کا شو ندی کنارے کپڑوں سے شناک کر پولیس نے شروع کی تھی کاروائی شنجیوی ایکسپس میں سفر کر رہے مہووی دھائک کے سرکاری گنر کی پٹائی لپردماسوں نے گنر سے کاروائن بھی لوٹا پولیس نے مقدمہ درج کیا آروپی کی تلاش میں دیتی کولیس پتیپور میں ایک بار پھر دھن پریورتن کے ماملے میں پادری سعید پانچ لوگوں کے خلاب مقدمہ درج تین آنے آروپیوں کے تلاش مجھوٹی پولیس پیسو کلالکش دے کر کرا رہے تھے دھر پریورتن امیٹی کے مہنگنج جلاکے میں مسجد نرمان کو لے کر فرضی چندہ وانگنا مسلم بزر کو پڑا بھاری گرامڑوں نے بزر کو سکان پکڑا کر کرائی اٹھک بیٹھک ویڈیو ہو رہا ہے مہاراج کنچ میں تنپتے کی صندیق دھالت میں موت فاصل کے پھندی پر لٹکی ملے شاہ اکمتیا کی آشنگ کا جاج مجھوٹی پولیس ہاتھ رس میں پولیس نے پٹرول پمپا لاکھوں کی لوٹ کرنے والے تین بدماشوں کو کیا گرفتار ایک بدماش موقع سے فرار بدماشوں نے پانچ لاکھ روپے کی لوٹ کی واردات کو دیا تھا انجا ادھم سے نگر میں پتی نے پتنی کو اتارا موت کے گھاڑ گھلا دوا کر کی ہتھیا ماں کو بھی مارنے کی کوشش کی پولیس نے آروپی کو کیا گرفتار ملند شہر میں پولیس نے چھے چوریوں کا خلاصہ کیا چوریوں لوٹ کی وارداتوں کو انجام دینے والے ایک نابالک سمیت تین بدماشوں کو گرفتار کیا گیا آروپیوں کے قبضے سے ستاون اصار روپے سونے چاہدی کیا بھوشڑ اور دو تمنچے پرام پلیبیت میں آسمان سے الکاپن گرنے کا دعوی آسمان سے گرا بارہ سے چودہ کلو گرام وزن کا پتھر مکان کی چھت میں ترارائی علاقے میں تہشت میرٹ میں مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا والا نوکروں کے بیباد میں بھیڑے دکان مالک پولیس نے ساتھ لوگوں کو کیا گرفتار کانپور کے راوتپور میں پٹاکھا فوڑنے کو لے کر بیباد دو پکشوں میں جم کر ہوئی مارپیٹ پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارد صدار نگر کے شورتر علاقے میں مندر کے پجاری کے ساتھ مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل مندر میں پوجا کرنے چاہ رہے پجاری کو دبنگوں نے پیٹا کانپور سے شرنا گھٹا سامنے آئے ایک محلہ اپنے پتی کے سامنے پنکے سے لٹک کر لگائے فاسی پتی اسے بچانے کے بجائے بناتا رہا ویڈیو پولیس نے شوکو کبزے میں لے کر آروپی کو جیل پھیجا کنوج میں دو سمدائے کی یوکو کے بیچ مارپیٹ دیپالی ملنے گئے لڑکوں کو پیٹا پتھر بازی اور پائرنگ کی گئی تناؤں کی چلتے پولیس پل موقع پر سہارن پر پولیس کے ہتے چڑھا حاج اقبال کا بڑا بیٹا واجت لمبے سمیں سے تھا فرا اقبال کی لوکیشن کلے کر واجت سے کوستاج پرخواباد میں پروفائیل پرکٹر ہندو لکھنے پر بھوال وشیش و سمدائے کی یوکو پر پیٹنے کارو پروفائیل نہ ہٹانے پر بھی سڑک پٹائے کی گئے رہیا کے منڈی سمیت میں دبنگو نے دکان میں گھس کر مار پیٹ کی ویپاری اور منشی سے لوٹ پاٹ کی دبنگو کا بھاگتی سیسری بھی پٹیج سامنے آیا واردات کی جاج میں پولیس چھوٹی اور ایہ کے اچھلدہ علاقے میں مہلہ کا ریوالور کے ساتھ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ریل میں ریوالور سے فائرنگ کرتی نظر آئی مہلہ سدھار نگر کے پراتوے ویڈیالے فتیپور میں پردانہ دھاپک نے شکشہ مطرسے کی مار پیٹ مار پیٹ کا ویڈیو وائرل ریجسٹر میں استاکشہ نہیں کرنے پر مار پیٹ ڈازیاباد کے جلدہلا دینے والا ویڈیو سامنے آیا یہ وقت کی ایٹو سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہا وائرل ڈازگنچ کیے ڈھکڑی نگلہ علاقے میں پرانے رنزشک چلتے دوپکشوں میں خونی سنگھاچ دونوں پکشوں میں جم کر چلے لاتھی رنڈے دونوں پکشوں اسے محلاؤں سے نو لوگ سکمی پولیس نے سبھی خائلوں کو بھرتی کرائے نوڑا کے سکٹر بارہ میں پٹاکی جلانے کو لیکار آتش بازی کولیکر بھیڑے دوپکش پکتربازی اور جم کر چلے لاتھی رنڈے پولیس نے چھ آر روپیوں کو کیا گرفتار سیدہ پر کے سیدولی علاقے میں کئی گھروں سے پرتوند مالس پرامت پولیس نے چار گھروں پر چھاپا مار کر برامت کیا پانچ محلاؤ سمیت بارہ روپی گرفتار ریہ میں اویہ تمنچے سے فائرنگ معاملے میں کاربائی پیڑت کی تحریر پر کیس طرح تہشت پھیلانے کیلئے کی تھی فائرنگ نیز سٹیٹ نے پرمکتہ سے دکھائی تھی خبر مریض کو جوز چڑھانے کے معاملے میں پرشاہ سنسک پریاک راج بکاس پرات کرر نے گلوبل اسپتال کو دیا نوٹس 28 اکتوبر تک بیلڈنگ خالی کرنے کے نرگیش بدائیوں کے قبول پرا گھوٹیا میں پٹاکھا پوڑنے کو لے کر بیواد دو پکشوں میں چلے لاتھی ڈنڈے پتراو بھیوا دونوں پکش کے قریب انیس لوگ زکمی پولیس معاملے کی جاج میں جھوٹے باندھا میں سامنے آئی ڈاکٹر کی لاپرواہی وقت پر علاج نہ ملنے پر نوجات کی موت پتانی ڈاکٹر پر لگائے رشوت مانگنے کا عارو سی ایم نے عاروپوں کو نکارا جاج کی بات کہی لکھنو میں موائل شاپ میں لگی بھی شڑاگ گھیر گھنٹے کی مشقت کے بعد آگ پر پایا گیا کابو گودام میں رکھا بھاری ماترہ میں مال جل کر را کانتور میں کپڑے کے کار کھانے میں لگی دیش شڑاگ دمکل کی گاڑیوں نے پایا کابو آگ لگنے کے کارڈوں کا خلاصہ نہیں جو ہی تھانا شیطر کا معاملہ امرہم میں سپیر پارٹس کی دکان میں لگی آگ لاکھوں کا سامان ہوا خاک تالہ توڑ کر آگ پر کابو پایا گیا دکان مالک کا گیات لوگوں پر آگ لگانے کا آرود بچنور کے دھامپور میں شارٹ سرکٹ سے لگی دکان میں آگ لاکھوں روپے کا سامان جل کر راک موقع پر پہنچی پائر پائٹرز کی ٹیم نے گھنٹو پات آگ پر کابو پایا اردوار میں رہائشی علاقے میں جنگلی ہاتھی آیا مانسنگ انکلیب میں ہاتھی کے آنے سے لوگوں کو ستارہ جان کا قطرہ ہاتھیوں کو روک پانے میں ناکام بنویفاق گونڈا کے ڈیام آواز پرسر سے پکڑا گیا تین دعا کئی دنوں سے بنویفاق کی ٹیم کر رہی تھی کومبنگ پٹاکو کے آواز سے ڈر کر بھاپتے کیمرے میں ایک قید بنویفاق میری رہاق کی ساتھ اردوار کی اس واشنگر یعیشی علاقے میں ایک وشالکہ ازگر نکلنے سے مچھا ہڑکم ون پرواق کی ٹیم نے ازگر کا ریسکیو کیا جھاڑیوں سے قریب پندرہ پی کلمباز گھر پکڑا گیا بچنور کے نورپور چاندپور مارک پر آپس میں بڑی دو بائی بائی سوال لوگوں کی حالت نازک پولیس نے گھائلوں کو علاج کے لیے اسپطال بھیجا آزمگر میں بے کابو ڈمپر نے آٹو کماری ٹکا رہا سمی تین کی موت چال لوگ زکمی وندیچل سے منڈنگ کرا کر واپس لوٹ رہتے لو ایودیا میں اینکوٹ محصو کی رہی دھوم رام نگری کی آٹھ ہزار سے زیادہ مندروں میں وراجمان بھگوان کو چھپن ونجنوں کا لگا گیا بھوک رام نگری میں بھگوان کو الگ الگ مندروں میں لگا گیا چھپن ونجنوں کا بھوک شدھالو کو پسات وطرر کیا گیا باری سنکھا میں شدھالو رہ موجود اینکوٹ کے موقع پار بابا وشنات کی دربار کو دیا گیا بھاوی رو بابا کو چھپن پرکار کے لگا گیا بھوک لڈو کا بنایا گیا مندر بھاری سنکھا مشدھالو نے کی بابا کے ترشت مزفنگر میں بڑے دھوندام سے بنایا گیا گوردن کا تیوہار نئی منڈی گوشالہ میں گوبر سے بنے پیتیس پیک کے گوردن لوگوں کے لیے بنے آکر شڑکہ کی مندر کھن میں ایک سبتہ چلتا ہے دیپالی کا تیوہار دھولک کتھاپ پا لاتھیوں کا چھوکوار کرتی ہواہ کی ٹولیا گاؤ گلی کسپے میں ہواہ کرتے یودھ کلہ کا نوکھا پردرشن گازے پور میں پرمپرہ کا طریقے سے مہلا اور کنیاون کی گوردن پوجا کنیاون نے سنائی گوردن پوجا کی کہانی صدر کوتوال علاقے کے نوا پورا محلے میں منائے گیا گوردن پوجا سیم پوشکر سنگھامی نے گوردن پوجا کے موقع پر مقومنتری آواز میں کی گائیوں کی پوجا اترا خنواسیوں کے لیے سکھ سمرد اور خوشالی کی کامنا کی گواہ سے پریاب رڑ اور سنسوش سرک شرک کی اپیل آگرام گوردن پروت کی پوجا گائی گوبر سے گوردن بنا گر 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 کی گئی پوجا ودیویدان سے بھگوان گوردن کی پوجا کی گئی مطرہ کے گوردن میں کی گئی گوردن پروت کی پوجا دوا گوردن کی گوردن کی بنا گوردن کی گوردن ہو رہی کافر پروشن سار آپ کی خبر ہے آپ کا اثر ہے آپ کی خبر کا نمبر سنف نیوز سٹیٹ پر آتا ہے اس لیے نمبر بن ہے ہم نیوز سٹیٹ اکترا گھن اکتر بردیش نمبر ون نیوز چینل پہاڑ سے میدان تک شہر سے گاؤ تک سیاست کی نزا کر سنسکرتی کی فراست چپے چپے پر نز اترا کھن کی ہر خبر پہاڑ سم چا صرف نیوز سٹیٹ پر رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش ویدیش کی سپر فاس نیوز فٹ فٹ انداز میں تابر توڑ خبریں دیکھ اسٹیٹ سپر سوپر سوانے سر نیوز اسٹیٹ پر گروارکوز سی ایام یوگی سورت کن میں گریہ منترالے کی بیٹک میں شامل کئی راجیوں کے ڈی جی پی اور گریہ سچیو کو بیٹک میں بلائے گیا گورپور دورے کے تیسری دن سی ایام یوگی نے لگایا جنتہ دربار پر یادیوں کی سنی سمجھ سے آئے کیندری گریہ منتری کی بیٹک میں شامل ہونے دلی پوچے سی ام تھامی کہا سرکشہ کے درشتے سے اترہ کھل کر رکھوں گا سرکشہ سوڑے مردے بی جی پی پردیش اور دکش مہندر بھٹ کا پڑا بیان کا جل سنگٹر اس طر پر الگ الگ موچہ اور پروشت کے نیا دکش کی ہوگی گھوش پوڑی میں بیچ پاڑی ستیخال مارک ہوا پدھال پی ڈیولو ڈی نہیں لے رہا ست بڑی حاصی کا کارن بن سکتی ہے بڑی سنکھیا میں اسی مارک سے گزرتے ہیں لو تیری کے وینہ خال سکٹر میں نیپالی مزدور پر بھالو نے کیا حملہ بھالو کے حملے میں دو مزدور گمبی رکھ سے زخمی اسپتال میں بھرتی مندر کے نربار کار میں لگے مزدور پر بھالو نے حملہ کیا گودم سنگر کے پترام پور علاقے میں عویت شراب کے خلاب کاروائی پولیس نے کئی بھٹیا توڑی کئی لیٹر لہن نشت کیا چالیس لیٹر اویس شراب پر رشکیش کی آئی ٹی پی چوکی علاقے میں تریویلر چوری کرنے والے تین چور گرفتار رشکیش اسے کیتی چوری ہردوار میں پکڑے گئے میرٹ میں پریوار کی لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل ایوک نے ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ وائرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پکشوں میں ماملی ویواد پر چلے جم کر ایک پتھار پولیس کے موجودگی میں جم کر مار پیٹ مار پیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل ماملے میں پولیس نے تین لوگوں کو حراست ملیا پتھے پور میں شراب کے لیے پیسہ دینے سے منع کرنے پر دبنگ نے کی وقت جم کر پٹائی کی چپلو اور لاد خوسو سے پیٹا مار پیٹ کا محبہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے بچی یاتریوں کی جان ریل وی پروس سنگ سو گیا تھا گیٹ میں ہو سکتا تھا بڑا حادثہ سون بھدر میں کھڑے چک میں کار نمار ٹکر حادثے میں پریوار کی پانچ لوگ زک میں واران سی میں درشن کر گھل اور ٹرہ تھا پریوار چھتیس کرتے رہنے والے ہیں سب لوگ لکھ میں ایوکہ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دیپاولی والے دن کا بتا جا رہا ہے وائرل ویڈیو ماملے میں پولیس نے ایوک کو حراست میں لیا سنبھل میں پولیس نے جواریوں پر کی چھاپ مالی کی کاروائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بی جی پی نیتا کو پیٹنے کار بدائیوں میں پرانے رنزشت چلتی تو پکشو میں مارپیٹ جم کر چلے لاد گوسے مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بائرل آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ سب دعویٰ نہیں حقیقت ہے کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں اجنڈا ہم چل سروکار رکھتے ہیں جہاں خبر وہاں نیوز سٹی نیوز نیوز اب صرف یوکرین تک ہی نہیں رہ گئی ہے بلکہ اس کی آج امریکہ سے لے کر یوروپ تک جا پہنچی ہے کیا مہا مہا وی ناش کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کیونکہ پتن اپنے پرمارو ہتھیاروں کا زخیرہ پھر سے دنیا کے سامنے دکھانے جا رہی ہے اسی پر دیکھئے ہماری یہ خاص پیشکر روز کی نیوکلئیر ڈریل مہا ویراش کا کاؤنڈ ڈاؤن پتن کے اعلان سے مچی کھل بلی بائیڈے نے دی وارنگ جیلیز کی بیدہ پوٹے گا ایٹم بام مہا مہا شکیوں کا مہا سنگرام مہا 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 بناش کال مہا 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 روس کے برمانو یدھیا بیاز کا نام ہے تھنڈر نیوکلئر ایکسرائز روس میں اسے گروہ بھی کہا جاتا ہے آپ کو بتا دی کہ امریکہ اور اس کی سیوگی دیش بھی نیوکلئر ڈریل کر رہے ہیں سترہ اکٹوبر سے نیجو کے چودہ دیش بیلجیم میں نیوکلئر ایکسرائز کر رہے ہیں حالانکہ نیجو نے کہا تھا کہ لنبے وقت سے اس ڈریل کو لے کر پلان تھا لیکن یوکرین یدھ کے بیچ پرمانو یدھیا بیاز روس کو چیتاوری دینے کی کوشش ہے تیس اکٹوبر کو نیجو کی پرمانو ڈریل ختم ہونی ہے لیکن اس سے پہلے بلادیویر پوتن نے بھی اعلان کر دیا کہ روس بھی نیوکلئر ایکسرائز شروع کر رہا ہے وہیں روس کے پرمانو ایکسرائز کے اعلان کو لے کر امریکی راشپتی جو بائیڈن نے بھی وارننگ دے دی ہے وائٹ آؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پائیڈن نے کہا کہ کوئی بھی پرمانو حملہ نشرت روپ سے روس کی کمبھیر گلتی ہوگی امریکا لگاتا روس کو پرمانو حملے کو لے کر چیتاوری دے رہا ہے کہ وہ گلتی سے بھی نیوکلئر میں نیوکلئر اٹیک نہ کرے نہیں تو اس کے بھرے پرے رام گھوگتنے ہوں گے امریکا یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پتل اس میگا ڈرل میں اپنی سٹریٹیجک نیوکلئر فورس کی تیاری دیکھتے ہیں میسائل لانچین کا سیدھا پرساران کریملین میں کیا جاتا ہے ایسے میں امریکا اور نیٹو کنٹریز روس کی نیوکلئر ڈریل سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ پر نزر بنائے ہوئے ہیں تریسل نیوکلئر کی چنگ میں وطن کئی بار دھمکی دے چکے ہیں کیوں اپنے علاقوں کی سرکشہ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں امریکی ریشپتی جو بائیڈن نے یہ بھی کہا روس کے لیے یکرین میں پرمانو حتیاروں کا استعمال کرنا ایک بڑی غلطی ہوگی جس کے کمبھیر پرنام ہوگے ایک بڑی غلطی نیوکلئر ڈریل کی تھی اب ایک بار پر پتن نے نیوکلئر ایکسرائز کنگ کرنے کا اعلان کیا ہے وہ بھی ایسے وقت میں جب روس کی سینا یکرین میں تابر تور ہملے کر رہی ہے دوسری طرف روس کو بیلاروس کا ساتھ مل گیا اور یکرین کی کھیرابندی کے لیے روسی سینا اب بیلاروس کی دھرتی کا استعمال کر رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ روس نے ایک ادم پرمانو حملے کو لے کر ہی اٹھایا ہے ان سب کے بیچ روس کا پرمانو اپیاز کا اعلان کرنا اس بات کے اور اشارہ ہے کہ پتن یکرین میں کچھ بڑا کرنے والے ہیں کیا یکرین یود کا انجام پرمانو وار ہے کیونکہ دو بڑی مہاشکتیوں روس اور امریکہ کے بیچ چکراؤں سے دنیا ٹینشن میں ہیں تو کیف سے لے کر کھارکیف تک بمباری جاری ہے روسی حملوں سے یکرین کے شہر اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں اس بیچ یکرین پر پرمانو حملے کی آشنکہ بڑھ گئی ہے لیکن یکرین کے راشترپتی جیلنسکی کے حوصلے بلند ہیں جیلنسکی نے روس کو چیتاب بھی دی ہے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کیف سے لے کر کھارکیف تک بمباری جاری یکرین کی لڑائی نیوکلئر وار تک آئی یکرین میں چار بڑے شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد بھی پوتن کی سینہ کو کئی لاکھوں میں مشکلے ہو رہی ہیں ایسے میں آشنکہ ہے کہ پوتن جن کا رکھ بدلنے کے لیے پرمانو حتیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ کچھ دن پہلے روسی ویدیش منتری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ روس نے کبھی ایٹمی حملے کی بات نہیں کہی ہے وہیں روس نے پرمانو ابھیاز کا اعلان ایسے وقت پر کیا جب یکرین اور روس دونوں ایک دوسرے پر وناشکاری ڈرٹی بم کے استعمال کی یوجنا بنانے کا آروپ لگا رہے ہیں روس نے کہا تھا یکرین اپنی ہی دھرتی پر ڈرٹی بم کا استعمال کر سکتا ہے لیکن یوروپی دیشوں نے ایس آروپ کو خارج کر دیا موسکو نے دعوک کیا کہ یکرین روس پر آروپ لگانے کے لیے فالس پلیگ آپریشن کے روپ میں اپنی دھرتی پر ڈرٹی بم کے استعمال کی تیاری کر رہا ہے اس کو لے کر امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے بائیڈن نے کہا کہ جہاں تک ڈرٹی بم کے سمبھاوت استعمال کی بات ہے روس پاردرشی روپ سے جھوٹے آروپوں کو بل دے رہا ہے لیکن نیٹو کی کاؤنٹر کرنے کے لیے روس بھی نیوکلئر ایکسرسائز کر رہا ہے اس نیوکلئر ڈرل میں آئی سی بی ایم ایس اور ایس ایل بی ایم اور بومبر لانچرز بھی شامل ہوں گے روس نے اعلان کیا ہے کہ ان کی سینائے ابھیاس شروع کرنے جا رہی ہیں جس میں بیلیسٹک مسائلوں کے ٹیسٹ لانچ شامل ہوں گے یوکرین کے راشترپتی بولوجی میر جیلنسکی نے بھی پرماروں حملے کی چیتاب نہیں دی ہے جیلنسکی نے کہا کہ اگر بلادیمیر پوتین کی پر پرماروں حملے کی کوشش کرتے ہیں تو پشچم کو روس کے خلاف پرماروں ہتیاروں کا استعمال کرنا چاہیے انہوں نے سو جھاپ دیا کہ روس کے پرماروں کی اندروں کو نشانہ بنانا چاہیے جہاں اہم پیسنے لیے جاتے ہیں کریمیا پر اٹیک کے بعد پوتین کے تیور سکت ہے لیکن یوکرین کے راشترپتی جیلنسکی کا جوش بھی کم نہیں ہوا ہے جیلنسکی نے چیتابری دیتے ہوئے کہا کہ اگر روس نے کیپ کے خلاف قدم اٹھایا تو انہیں اس کے گمبھیر پر اینام بھوگتنے ہوں گے دوسری طرف روس نے یوکرین کے بجلی سٹیشنوں پانی کی سپلائی اور ارنے پرمک بنیادی ڈھاچوں پر حملے تیز کر دی ہیں جیلنسکی نے کہا کہ روس نے یوکرینی انرڈی انفرسٹرکچر پر بڑے پیمانے پر حملے کیے جس سے دیش بھر میں بجلی کی کٹوٹی ہوئی ہے یوکرین پر حملے اور پرمانو ایکسسائز کے اعلان کے بعد کیو میں بھارتی دوتا واز نے نئی ایڈبائزری جاری کی ہے جس کے تہت یوکرین میں رہ رہے سبھی بھارتی ناغریکوں سے تورنت دیش چھوڑنے کو کہا گیا ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ آپ کی خبر ہے آپ کا اثر ہے آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز اسٹیٹ بناتا ہے اس لیے نمبر بان ہے ہم نیوز اسٹیٹ اترا کھن اتر پردیش نمبر بان نیوز چینل پہاڑ سے میدان تک شہر سے گاؤ تک سیاست کی نزاکت سنسکرتی کی پیراست چپے چپے پر نظر اترا کھنڈ کی ہر خبر پہاڑ سمچا صرف نیوز اسٹیٹ پر رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش بیدیش کی سپر فالس نیوز فٹا فٹ انداز میں تابر توڑ خبریں دیکھیں اسٹیٹ سپر سونک صرف نیوز اسٹیٹ پر ایڈوانس ٹیم کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے سیاسی بھی ساتھ چوتر ویدیش پیٹھک میں سی ام کی ساتھ آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ صرف دعوان ہے حقیقت ہے کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں اچندہ نے ہم جن سروکار رکھتے ہیں جہاں خبر وہاں نیوز اسٹیٹ گروہرکوز سی ام یوگی سورچکن میں گریہ منترالے کی بیٹھک میں ہوں گے شامل کئی راجیوں کے ڈی جی پی اور گریہ سچیو کو بیٹھک میں بلائے گیا گورپور دورے کے تیسری دن سی ام یوگی نے لگایا جنتہ دربار پر یادیوں کی سنی سمجھ سے آئے کیندری گریہ منتری کی بیٹھک میں شامل ہونے دلی پوچے سی ام تھامی کا سورکشہ کے ڈی جی پی پر دیش دوروں پر بھالوں نے کیا حملہ بھالوں کے حملے میں دو مزدور گمبی رکھ سے زخمی اسپتال میں بھرتی مندر کے نربار کار میں لگے مزدوروں پر بھالوں نے حملہ کیا گودم سنگر کے پترام پور علاقے میں عویت شراب کے خلاف کاروائی پولیس نے کئی بھٹیا توڑی کئی لیٹر لہن نشٹ کیا چالیس لیٹر عویت شراب پرام رشکیش کی آئی جی پی ایل چوکی علاقے میں تریویلر چوری کرنے والے تین چور گرفتار رشکیش اسے کیتی چوری ہر دھوار میں پکڑے گئے میرٹ میں پریوار کی لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل ایوک نے ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ وائرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پکشوں میں ماملی ویباد پر چلے جمکر ایک پتھار پولیس کے موجودگی میں جمکر مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل ماملے میں پولیس نے تین لوگوں کو ہراست میں لیا کتھپور میں شراب کے لیے پیسہ دینے سے منع کرنے پر دبنگوں نے کی وقت کو جمکر پٹائی کی چپلو اور لادگوسوں سے پیٹا مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل مہوبہ میں بڑا ریل حادثہ سو گیا تھا گیٹ میں ہو سکتا تھا بڑا حادثہ سون بھدر میں کھڑے چک میں کارنیماری ٹکر حادثے میں ایک پریوار کی پانچ لوگ زکمی وارانسے میں درشن کر کے گھل راوٹ رہا تھا پریوار چھتیس کر کے رہنے والے ہیں سبھی لوگ لکنوں میں ایوکہ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تیپاولی والے دن کا بتایا جا رہا ہے وائرل ویڈیو ماملے میں پولیس نے ایوک کو حراست میں لیا سنبھل میں پولیس نے جواریوں پر کچھا بیماری کی کاروائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بیجی پی نیتا کو پیٹنے کاروں بدائیوں میں پرانے رنزشت چلتی تو پکشو میں مارپیٹ جم کر چلے لاد غوسے مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اردوئے میں پرانی رنزش میں دھو پکشو میں مارپیٹ کولی لگنے سے پتا پوتر کی موت چال لوگ زکمی گھائلوں کو جلہ اسپتال میں کرایا گیا بھرتی کوتوالی شہر شیطر کے بھتیچہ کاؤکم آمدہ مطرح میں پرالی جلانے والوں پر پرشاستن سخت کسان پر سترہ ہزار پانسو روپے کا لگایا چرمانہ پرالی چلانے والوں پر رکھی جا رہی ہے نظر بریلی میں دو منزلہ مکان بھر بڑا کر گرا گھر کے اندر موجود محلہ ملبی میں دبی محلہ کو اسپتال میں کرایا گیا بھرتی بہیڑی تھانہ علاقے کی گھٹنا اٹاؤں میں پی ام آواز یوچنا میوہ گھوٹا لال بھارتی سے پنچائے سچو نمانگی رشوت پنچائے سچو سمیت تین پر کیس ترش کیا گیا گھر سباد میں تیس اکتوبر کو لوٹ کی واردات کا پولس نے کیا خلاصہ ایک آروپی کو کیا گھر اپتار لوٹ کا سامان بھی آروپی سے پرامت علی گھڑ کے ایک اور سی علاقے میں کچھ گھنڈوں نے تینیوں کو پر تاورتوڑ کی فائرنگ گولی لگنے سی دوی وقوی زکمی گھائلوں کو اسپتال میں کڑایا گیا بھرتی معاملہ درج کر آروپیوں کی تلاش مجھٹی پولس وارانسی میں یادری سبھری بس اور ڈمپر میں زوردار ٹکر حاصل میں چار یادری بری طرح زکمی گھائلوں کو ٹرامس سنٹر میں کڑایا گیا بھرتی لنکا علاقے میں نشنل ہائیوے پر حادثہ اردوئی میں پیٹ پیٹ کر مہلہ کی حتیہ پرجنوں نے گاؤ کے چار لوگوں پر لگایا حتیہ کاروپ ایک سال پہلے آروپیوں نے مہلہ سکی تھی چھرنجھا سیدھا پور میں ندی میں نہانے گیا ای وقت کی ڈوبنے سے موت پندرہ گھنٹے بعد نکالا گیا ای وقت شو ندی کنارے کپڑوں سے شناک کر پولیس نے شروع کی تھی کاروائی شنجیوی ایکسپس میں سفر کر رہے مہووی دھائک کے سرکاری گھنر کی پٹائی لپدماشوں نے گھنر سے کاروائی بھی لوٹا پولیس نے مقدمہ درج کیا آروپی کی تلاش میں پیٹی پولیس موتیپور میں ایک بار پھر دھن پریورتن کے معاملے میں پادری سعیت پانچ لوگوں کے خلاب مقدمہ امیٹی کے مہنگنج جلاقے میں مسجد نرمان کو لے کر فرضی چندہ مانگنا مسلم بزرگ کو پڑا بھاری گرامڑوں نے بزرگ کو سکان پکڑوا کر کرائی اٹھک بیٹھک ویڈیو ہوراہوار مہراج گنج میں تنپتی کی سمدیق دھالت میں موت خاصی کے پھندی پر لٹکی ملے شاعت مطیع کی آشنکہ جاج مجیوٹی پولیس ہاتھ رسمے پولیس نے پٹول پمپا لاکھوں کی لوٹ کرنے والے تین بدماشوں کو کیا گر ایک بدماش موقع سے پرار بدماشوں نے پانچ لاکھ روپے کی لوٹ کی وارداد کو دیا تھا نجا درمش نگر میں پتی نے پتنی کو اتارا موت کے گھاڑ گھلا دوا کر کی ہتیا ماں کو بھی ماننے کی کوشش کی پولیس نے آروپی کو کیا گر اپتار بلند شہر میں پولیس نے چھوڑیوں کا خلاصہ کیا چھوڑیوں لوٹ کی بارداد کو انجام دینے والے ایک نابالک سمیت تین بدماشوں کو گر اپتار کیا گیا آروپیوں مکان کی چھت میں ترار آئی علاقے میں تہش میرٹ میں مارپیٹ کا ویڈیو ہرا والا نوکروں کے بیباد میں بھیڑے دکان مالک پولیس نے ساتھ لوگوں کو کیا گر اپتار کانپور کے راوتپور میں پٹاکھا فورنے کو لے کر بیباد دو پکشوں میں جم کر ہوئی مارپیٹ پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل سدار دگر کے شدر علاقے میں مندر کے پجاری کے ساتھ مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل مندر میں پوجا کرنے چاہ رہے پجاری کو دبنگوں نے پیٹا کانپور سے شرمہ گھٹنا سامنے ایک محلہ اپنے پتی کے سامنے پنکے سے لٹک کا لگائی پتی اسے بچانے کے بجائے بناتا رہا ویڈیو پولیس نے شوک کبز ملے کر آروکی کو جیل بھیجا کرنوج میں دو سمدائے کی یوکوں کے بیچ مارپیٹ دیپالی ملنے گئے لڑکوں کو پیٹا پتھر اکبال کی لوکیشن کھولی کر واجی سے پورست آج پرخوا باد میں پروفائیل پرکٹر ہندو لکھنے پر بھوال وشیش سمدائے کی یوکوں پر پیٹنے کارو پروفائیل نہ ہٹانے پر بیس سڑک پٹائے کی گئے مرہیا کے منڈی سمیت میں دبنگو نے دکان میں گھس کر مار پیٹ کی ویپاری اور منشی سے لوٹ پار کی دبنگو کا بھاگ پیس سیسری بھی پٹیج سامنے آیا واردات کی جاچ میں پولیس چھوٹی رہیہ کے اچھلدہ علاقے میں مہلہ کا ریوالور کے ساتھ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ریل میں ریوالور سے فائرنگ کرتی نظر آئی مہلا سدھار نگر کے پراتھ ویڈیال فکتے پور میں پردانہ دھاپک نے شکشہ مطر سے کی مار پیٹ کا ویڈیو وائرل رجسٹر میں استاکشن نہیں کرنے پر مار لازیاباد کے دل دہلا دینے ویڈیو سامنے آیا یہ وقت کی ایٹو سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہا وائرل کاز کنج کیے ٹھکڑی نگلہ علاقے میں پرانے رنزش کر چلتے دو پکشوں میں خونی سنگھر دونوں پکشوں میں جم کر چلے لاتی رنڈے دونوں پکشوں اسی محلاؤ سے نو لوگ سکمی پولیس نے سبھی خائلوں کو بھرتی کر آئے ملوڈہ کے سکٹر بارہ میں پٹاکی جلانے کو لکھر آتیش بازی کو لکھر بھیڑے دو پکش پتر بازی اور جم کر چلے لاتی ڈنڈے پولیس نے چھے روپیوں کو کیا گرفتہ سیدہ پور کے سیدھولی علاقے میں کئی گھروں سے پرتوند مانس پرامت پولیس نے چار گھروں پر چھاپ مار کر برامت کیا پانچ محلاؤ سمیت بارہ روپی گرفتار اور ریہ میں ویہ تمنچی سے فائرنگ معاملے میں کاروائی پیڑیت کی تحریر پر کیس در تحشت پیلانے کی تھی فائرنگ میجر سٹیٹ نے پرمکتہ سے دکھائی تھی خبر بریس کو جوز چڑھانے کے معاملے میں پرشاسن سک پریاک راج پکاس پراد کرر نے گلوبل اسپتال کو دیا نوٹس 28 اکتوبر تک بیلڈنگ خالی کرنے کی نرکیش بدائیوں کے قبول پرا گھوٹیا میں پٹاکھا پھوڑنے کو لیکر بیواد دو پکشوں میں چلے لاتھی ڈنڈے پتراؤ بیوہ دونوں پکش کے قریب 19 لوگ زکمی پولیس معاملے کی جوٹے باندھا میں سامنے آئی ڈاکٹر کی لا پرواہی وقت پر علاج نہ ملنے پر نوجات کی موت پتانی ڈاکٹر پر لگایا رشوت مانگنی کارو سی ایم نے آروپو کو نکارا جارج کی بات کہیں لکھنو میں موائل شاپ میں لگی بھی شڑاگ گھیر گھنٹے کی مشقت کے بعد آگ پر پایا گیا کابو گودام میں رکھا بھاری ماترہ میں مال جل کر راک کانتور میں کپڑے کے کار کھانے میں لگی بی شڑاگ دمکل کی گاڑیوں نے پایا کابو آگ لگنے کے کارو کا خلاصہ نہیں جو ہی تھانا شیطر کا معاملہ ہم رہم میں سپیئر پارٹس کے دکان میں لگی آگ لاکھوں کا سامان ہوا خاک تالہ توڑ کر آگ پر کابو پارٹس کی ٹیم نے گھنٹو پا آگ پر کابو پایا اردوار میں ریاشی علاقے میں جنگلی ہاتھی آیا مان سنگ انکلیب میں ہاتھی کے آنے سے لوگوں کو ستا رہا جان کا خطرہ آتیوں کو روک پانے میں ناکام ون ویفاغ گرنہ کے ڈیام آواز پرسر سے پکڑا گیا تین ویفاغ کئی دنوں سے ون ویفاغ کی ٹیم کر رہی تھی کوم بین پٹاک کے آواز سے ڈر کر بھاکتے کیمرے میں پیر ون ویفاغ نے رہا کی ساتھ اردوار کے سواشنگر یعشی عراقے میں ایک ویشال کا ازگر نکلنے سے مچا ہر کام ون پرواغ کی ٹیم ازگر کا ریسکیو کیا جھاڑیوں سے قریب پندرہ پیٹ لمبا ازگر پکڑا جی مچنور کے نورپور چادپور مارک پر آپس میں بھڑی تو بائی بائی سوال لوگو کی حالت نازک پولیس نے خائلوں کو علاج کے لئے اسپطال بھیجا آزم تین کی موت چال لوگ زکمی وندہ چل سے مندن کرا کر واپس لوٹ رہتے لوگ ایدیا میں نکوٹ محصو کی رہی دھوم رام نگری کی آٹھ ہزار سے زیادہ مندروں میں وراج پان بھگوان کو چھپن ونجنوں کا لگا گیا بھوک رام نگری میں بھگوان کو الگ مندروں میں لگا مزفن مزفنگر میں بڑے دھومدھام سے بنائے گیا گوردن کا تیوہار نئی منڈی گوشالہ میں گوبر سے بنے پیتیس پیٹ کے گوردن لوگ کے لیے بنے آتر شڑکہ کی مدنیل خند میں ایک سفتہ چلتا ہے دی پالی کا تیوہار دھولک کی تھاپ پ لاتھی جوہار کرتی ایوہ کی ٹولیا گاؤ گلی کسپے میں ایوہ کرتے ید کلہ کا نوکھا پردرش گازے پور میں پرامپرہ گت طریقے سے مہیلہ اور کنیا اونے کی گوردن پوجہ کنیا نے سنائی گوردن پوجہ کی کہانی صدر کوتوالی علاقے کے نواپورہ محلے میں منای گیا گوردن پوجہ سیم پوشکر سندھامی نے گوردن پوجہ کے موقع پر مکمتری آواز میں کی گائیوں کی پوجہ وطرہ خند واسیوں کے لیے سکھ سمرد اور خوششالی کی کامنا کی دواؤ سے پریابر اور سنسکر سرکشن کی اپیر کی آگرہ میں گوردن پروت کی پوجہ گائی گوبر سے گوردن بنا گر گر کی گئی پوجہ ویجویدان سے بھگوان گوردن کی پوجہ کی گئی مطرہ کے گوردن میں کی گئی گوردن پروت کی پوجہ دواؤ پری یک سے چلی آرے پرمپرہ کا ہوا نرواہن پورے پرچ میں گھر گر گائی کی گوبر سے گوردن کی پرثمہ بنا کر گئی پوجہ براد آباد کی زلہ جیل میں قیدیوں نے بنائی دی پاولی جیل کی پندیوں نے آکر شک کرنے والی بنائی رنگولی قیدیوں کی رنگولی کی ہو رہی کا پھر پرشن سا آپ کی خبر ہے آپ کا اثر ہے آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز سٹیٹ پر آتا ہے اس لیے نمبر بن ہے ہم نیوز سٹیٹ اتراد اتر پردیش نمبر ون نیوز چینل پہاڑ سے میدان تک شہر سے گاؤ تک سیاست کی نزا کر سن سکرتی کی فراست چپے چپے پر نظر اترہ کھنڈ کی ہر خبر پہاڑ سم چاہر صرف نیوز سٹیٹ پر رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش بیدیش کی سپر فالس نیوز فٹ فٹ انداز میں تابر توڑ خبریں دیکھ اسٹیٹ سپر سونک صرف نیوز سٹیٹ پر ایڈوانس ٹیم کے فسے ہونے کی آشنگ قاہد سیاسی بیسار بیٹھ سیم آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ سر دعوی نہیں حقیقت کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں اجنگ ہم جل سروکار رکھتے ہیں جہاں خبر وہاں یوز سٹیٹ نمز راہل راجپوتر فائنل بلیٹن کے شروعات کرتے ہیں سی ایم یوگی اریادہ کے سورج کن میں ستائیس اور اٹھائیس اکٹوبر کو راجو کے گری منتریوں کے چنتن شویر میں شامل ہوں گے کنڈری گری منتری امی شاہ کے دکھشتہ میں سبی پردیش کے گری منتری اس بی ٹھک میں شامل ہو رہے ہیں پردان منتری نرین در مودی 28 اکٹوبر کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اسے چنتن شویر کو سمبودیت کریں گے دو دیسی چنتن شویر میں سا لینے شویر میں 6 ستروں میں الگ وشو پر چرچہ ہوگی سیور سرکش مادک پدارتوں کی تذکری مہلا سرکش جیسے کئی مددوں پر چرچہ ہوگی سی امی یوگی کیلئے اس بیٹھک میں یوپی میں اپ رادوں میں کمی بھی چرچہ کا وشہ ہو سکتا ہے لکنو میسی یوگی نے سواستی بیواغ کے ادھکاریو کے ساتھ میٹنگ میٹنگ میسی یوگی ادھکاریو کو ڈنگو کو لے کر اترک سادھانی برتنے کے نردیش دیئے ساتھ اکا اسپتالوں میں ضروری سویداؤ کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اچھ پراتمکتہ والے چننی زلوں میں وشش روپ سے نیمی ٹی کا کرر چلایا جائے دلی کے سیم ارون کیجریوال نے کیندر سرکار سے ایک بڑی مانگ کی ہے کیجریوال نے بھارتی کرنسی پر گادی جی کے ساتھ لکشمی گڑیش کی تصویر چھاپنے کی مانگ کی ہے ڈلی کے سیم نے کہا کہ وہ اس کے لیے جلدی پی لیکن دوسری طرف شری گنیش جی کی اور شری لکشمی جی کی تصویر بھارتی کرنسی کے اوپر لگائی جائے دیکھیں کیجریوال جی کو جو ہے ڈلی کی ستھتی کو سمجھ نا چاہیے وہاں کے لوگ کی پریشانیوں کو سمجھ کے وہاں کے حل نکالنے چاہیے اور اور مجھے لگتا ہے کہ زیوال جی ان چیزوں میں وفل ہیں تب ہی اس طریق بات کر رہے ہیں میری کو اس پر فوکس کر دلی کے ترقی کام کریں انہوں نے کہا کہ یہ مالکشمی اور سناتن دھرم کا اپمان ہے پہ دلی رائے نیت کے ترج پہ وہ گھریس اور لچمی کے اپمان کرنا چاہ رہا ہے یہ سناتن دھرم کا اپمان ہے ہمارے یہاں سبھی لچمی اور گھریس کی پویا ہوتی ہے اور اس پویا کے دیش جن کلیا ڑ ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ اس کو نوٹ کے اوپر جائے یا اس کا تانہ ہے سناتن دھرم کا اپمان کرنا ہے اور ایسے وقتی کا مان جو ہے کسی پرکار سے سنکار کو نہیں مان چاہیے کیونکہ اس کا ادیش ہے یہ اپنی جیت کے لیے کی اپنا لاب اٹھانے کے لیے اور ہندو دھرم سناتن دھرم کا اپمان کرنے کے لیے تیسے ہم گھور نندہ کرتے ہوں اس پرستان کو بریٹین میں سنکھ برک کے رشی سنک کے پی ام بننے پر پی چی دھم رم اور ششی دھرور کی ٹویٹ کو لی کر ایس پی سان سان سد نے پی دھرم اور ششی دھرور نے ہندوستان میں بھی ایسا ہونی کی سمبھونہ جتائی تو شپے کو رحمان برک نے کہا کہ کانگریس نتاؤ کا کہنا صحیح ہے میں ان کی بات کا سمرتن کرتا ہوں یہاں بی سنکھ پی ایم بننا چاہیے ساتھی مدرسوں کے سروی کو لی کر بھی انہوں نے بیان دیا کے انسان کو آگے بل سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیارو نمو دیو من کو بانت پراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اتھل دمانے چل لہا تو آٹیومیٹ بلکل وہ تو اس کو وہ حیثیت حاصل ہے جو بانت پراب کو حاصل ہے وہ حیثیت اس کو اپنی بردان منتری دیش سنک کی بنائے جانے پار برادو سے سپ سانس ڈاکٹر اس ٹی حسن نے خوشی جتائی ساتھی ہندوستان میں بھی سی طرز پر بردان منتری سوال پر اس ٹی حسن نے کہا کی قانونی طور پر کوئی دککت نہیں ہے جو اس لائق ہے اور جنت اسے چنتی ہے تو بننا چاہیے یہ اوپر والے کا سمی چکر ہے کبھی وہ ہمارے ملک پر راج کر رہے تھے آئے ہمارے ملک آدمی ان پر راج کر رہا ہے اور ایک ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے پھر جاتا کی خوبصورتی ہے کہ ایک لائق آدمی کو اپنا پردان منتری بنایا یہ نہیں دیکھا کہ وہ سنکھ سماج سے ہے یا اس کا مذہب کچھ اور ہے یہ پرابلم ہمارے دیش میں زیادہ ہیں ہم بھی بڑی ڈیموکریسی ہیں پوری دنیا کی ہمیں بھی ان دیش سے سبق لینا چاہیے اگر کوئی سلائق ہے کہ پردان منتری نے سنکھ کلیارٹ راج منتری تانش آزاد انساری سے خاص پات چیت کی اس دوران تانش انساری نے وپخش کے بیان پر پلٹ بار کیا کیا کچھ کہا سنی مدرسو کے سروے شروع ہو چکے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے مدرسو کی ریپورٹ جو سروے تھا شروع ہو دیکھیں جلے سروے سروے لگ ہو جلدی شاشن سروے ساری سروے کی ریپورٹ اگر جنپدو سے آئے گی اور سگر اپنگ بھاو سے کیا گیا سروے میں پورے پردیش کے سبھی لوگوں نے سہیوگ کیا سب کی آج یہ اسی وریتیا کے ساتھ کام کر رہا ہیں مدرسو شکشہ کو اور بہتر بنا کر وہاں جو پردیش مسلم نوجوان ہیں ان کو ترقی کے راستے پر آگے لے جائیں جب مدرسو کا سوال آتا تو ایسی کا بیان ضرور آتا انہوں نے کہا چھوٹا NRC ہے برک بھو پوٹ پڑے انہوں نے کہا مدرسو سروے پر سوال سب کا ساب سب کا وکہ جو ہمارے نارا ہے اس پہ کام کرتے ہوئے یوگی سرکار نے پیتے پانچ سال میں پچھلے سار پچھلے کارکار میں اور چھے سات مینے کارکار ہر دین مسلم سمجھ کے ترقی کے لئے کان کیا ہے اس سے وپخش کے موہ پر رہا تماچہ پڑھا ہے ویپکش تل ملا گیا ہے اور اسی لئے وہ اس طرح کے بات کر کے سماج کا دھیان بھٹکانا چاہتا ہے دانی شہد کا یہ کہنا ہے کہ یوگی سرکار جو ہے وہ مسلمانوں کو مہش اوڑ بیٹ نہیں مانتی اس کے ترقی کے لئے اس کے اتھان کے لئے کام کر رہی ہے لکٹو سے اوڑنے سمیسر کے ساتھ نکل شرمان نیوز سٹیٹ تبدیش وارانسی کے گیان باپی میں ملیش چولن کے پوچن کے ادھکار اور غیر ہندوں کے پرویش کی روک کو لی کر فاسٹ ٹیک کوٹ کل اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے اس معاملے میں فاسٹ ٹیک کوٹ میں پوشریتہ کی سروائی پار نیالے نے آرڈر سرکشت کر لیا تھا وارانسی کے سیویل جز سینئر ڈیویزن فاسٹ ٹیک مہندر کمار پانڈے کے عدالت میں بیتے مہنوں میں گیان باپی پورسر سے سمبندید مقدمہ نمبر سات سو بارہ وٹے دوہزار بائیس چل رہا ہے جس میں گیان باپی مسجد ہندوں کو سوپنے مسلم پکش کے پرویش پر روک اور ایڈوکیٹ کمیشن سروے کے دوران ملے شیولنگ آکرتی آدیوششور کی تتکال پرواؤں سے پرتے دن پوجہ اور جناپ رارم کرانے کی مانگ کی گئی تھی دیوالے کے بعد اب بیہار اور پورانچل کے زلوں میں چھٹ کی تیاری شروع ہو گئی ہے جس کو لے کر چھٹ گھاٹوں کی ساب سفائی اور سندری کرڑ کا کام چل رہا ہے وہیں چھٹ کو لے کر مہاراج گن زلی کے نو تنوہ کسبے میں گنگا جمنی تہزیب کی مثال پیش کرتے ہوئے مسلم سماج کے لوگ پچھلے پچیس سے چھٹ برت کی تیاریوں میں سالے رہے ہیں یہاں کے لوگ چھٹ برتیوں کیلئے سبھی طرح کی تیاری کرتے جس میں چھٹ گھاٹ کی سفائی سے لے کر سندری کرڑ کا بھی پورا دھیان رکھتے ہیں پورے گھاٹ کو انٹر لاکنگ اور ریلنگ سے سوسوبیت کیا گیا ہے کسی بھی طرح کی دکت نگر پالی کا نو تنوہ دوارہ سردھالوں کو نہیں ہونے دی جائے گی تین چھٹ گھاٹ ہے اور تینوں چھٹ گھاٹ کا ہم مہینہ کرتے ہیں تینوں چھٹ گھاٹ کا ہم رات دین جگ کے اپنے منیٹرنگ کرتے ہیں اور اس چھٹ پر کو شاندار پر منانے کا پورا پریاثر ہے بردہ آگے سہارنپور کے گاغل ہیڑے علاقے میں گرام پنچات کے زمین پر بینہ پرویشن کے ایک ہی وقت دو پیڑوں کی کٹائی کرا رہا تھا جس کے سوچنا ملے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر رکھوایا اس معاملے میں پرجنوں کا عروف ہے کہ پولیس ہی وقت کو لگاتار پرشان کر رہی تھی جس کے بعد یہ وقت نے خودکشی کی مرنے سے پہلے یہ وقت نے ایک ویڈیو بنا کر پولیس دوارہ پرشان کرنے کا عروف لگایا جس کا ویڈیو سامنے آیا ہے ہم کھیت پر گئے کھیت پر ہم وہ لٹے ہوئے ملے میں نے بائیک پر بٹھا کہ ان کو وہاں سے سہارنپور کے لیے ہم لے گا چل دیا سپتہال کے لیے تو راستے میں انہوں نے بتایا میں نے پوچھا چاچے جی آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی مجھے پولیس والوں نے اتنا پریسان کر دیا میرا جنہ بھاری کر دیا میں اتنا زیادہ پریسر من تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا جس نے کل جہر پی لیا تھا اس کی کنڈیشن کل فریٹی کل تھی اس کی گھر والوں نے جا کے اس کو سرکاری اسپتال میں بھرتی کر آیا تھا آج سوچنا ملی ہے پولیس کو کہ اس کی مرتی ہو گئی ہے زہر پینے کارن کیا کارن رہا تھا زہر پینے کا یہ جانچ کا وشے ہے جو پرائی مفیس نے اس کے پریوار جنہوں نے بتایا کہ پولیس والے اس کے گھر آئے تھے دبیش دینے جس کارن وہ دباب میں آ گیا تھا پولیس صرف جو پوچھتاج میں نے کری ہے کچھ دنوں پہلے ایک پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ سرکاری زمین پر یہ پیڑ کاٹ رہا تھا اسی وشے میں پولیس اس کے پاس پوچھتاج کرنے گئی تھی اور بھی جاج کی جائے گی جانچ میں دو تحت سامنے آئیں گے جو ان کے پریوار دن تحریر دیں گے اسی کے انصار کاروائی ہوگا آپ نے پرسانے کی لٹمار ہولی تو دیکھی ہوگی ٹھیک اسی طرح بندیل کھن میں لٹمار دیوالی ہوتی ہے جس میں ویرتا کی چھلک دیکھنے کو ملتی ہے یہاں ارچوپال پاریوا ورد اور بچی اپنے اپنے ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے لیے نظر آتے ہیں اس رپورٹ پر دیکھئے یوپی کی بندیل کھن میں دیوالی کتیوہار بہت ہی رومانچک ڈھنگ سے منایا چاہتا ہے اس علاقے میں جھولت کی تھاپ پر لاتھیوں کا آجوک بار کرتے ہوئے یواؤ کی ٹوڑیاں یدھ کلا کا انوکھا پردرشن کرتی ہے لاتھیاں بھانچتے یواؤ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو وہ دیواری کھیلنے نہیں بلکی یدھ کا میدان جیتنے نکلے ہو بندیل کھن کے پرمپر آگت لوگ مرتی دیواری نے نن صرف مستر پردیش میں بلکی پورے دیش میں اپنی دھوم بچا دی ہے اس میں جمناسٹکس کی طرح ان کے اکرتب واقعی میں ادھوت نظر آتے ہیں اس مرتی میں الگ الگ طرح سے بچتی ہوئی ڈھولک کی تھا خود پا خود لوگوں کو دھرکنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے بندیل کھن کی یہ پرمپرہ گاؤں اور شہروں سب ہی جگہ اتصاہ پوروک دیکھی جاتی ہے بھگوان سیری کرفن کی جرماشتیمی سے یہاں تیوہار بڑے اتصای اور دھوم دھان سے مرائے جاتا ہے چونکہ اس میں لاتھیوں کا پریوگ بھگوان سیری کرفن کے سمجھ سے ہی اپنے گوال بالوں کو یدھ کالا میں پارانگت کرنے کے لیے یہ دوستہ دی تھی اور اسی سنسکرتی کو بناتے ہوئے آج بھی بندیل کھن میں لاتھیوں کی پرمپرہ جو دیوالی کے بیچ میں منائی جاتی ہے انہیں یدھ کالا کوشل ایک اپنا ایک سنسکرتی ہے اسے سنسکرتی سے اپنے سویم کی اپنے چھہتر میں جہاں یہ بندیل کھنڈ ڈاکو اور بیہوں کا علاقہ ہے اس درشتی سے دھی اس دیوالی میں اپنے ان لاتھیوں کا پردرسن کرتے ہوئے یہاں کا بندیل کھنڈ واسی اپنے یدھ کالا کا پردرسن کرتا ہے بندیل کھنڈ کا دیواری لوگ پرتی گووردھن پربت سے بھی سمبند رکھتا ہے دوہا پر یوگ میں شری کرشن نے جب گووردھن پربت کو اپنی انگلی پر اٹھا کر براجواسیوں کو اندر کے پرکوپ سے بچایا تب راجواسیوں نے خوش ہو کر دیوالی نرت کر شری کرشن کی اندر پربجے کا جشن منایا بندیل کھنڈ میں دھن تیرس سے لے کر دیپاولی کی دوچ تک گاؤں گاؤں میں دیوالی نرت کھین سے نوجوانوں کی چولیاں گھومتی رہتی ہیں دیپاولی کے ایک ہفتے پہلے سے ایک ہفتے بعد تک بندیل کھنڈ علاقے میں محوبہ جنپت سہید باندھا چترکوٹ جالون اور جھانسی ساتھ ہی للتپور اور حمیرپور زیلے کے ہر قزبے ہر گاؤں اور ہر گلی میں یواؤں کی چولیاں گھوم گھوم کر دیواری کھلتی ہیں ہم یہاں جیسے چترکوٹ جاتے ہیں اور بیشنو دیوی جاتے ہیں اور مطرہ جاتے ہیں اس کا مینود دش مطرہ ہے ہم یہاں تیرہ بر سے مونچراتے ہیں اور تیرمی بر سے مطرہ جاتے ہیں مطرہ میں اس کا سمہ پن کر دیتے ہیں الگ ویش بھوشا اور مضبوط لانچی جب دیواری لوکرک کھینلنے والوں کے ہاتھ آتی ہیں تو یہ کلا بندیلی سبھیتا اور پرمپرہ کو مضبوط روپ سے پرکٹ کرتی ہیں اس کلا کو ہر بندیلی سیکھنا چاہتا ہے پھر چاہے بچے ہو بزرگ ہو یا پھر جوان ہو کیونکہ اس میں ویجتہ سماہت ہوتی ہیں محوبہ صرفان پچھان کے ساتھ ٹیم نیو سٹی مرتا آگے کھنن کاروباری اور پور امنسی آج اکبال کے سب سے بڑے پیٹے واجد کو پولیس نے دلی ایرپورٹ سے گرفتار کیا ہے سارنپور کے اسپی دہاز سرنج رائے نے واجد کی گرفتاری کی پشت کی ہے واجد لمبی سمیں سے فرار چلنا تھا آج اکبال کے تیم بیٹے اور بھائی پہلے سے سارنپور زلہ جیل میں بند ہے آج اکبال بھی فرار ہے اس پر پچاس ہزار کئی نام ہے پولیس کی ٹیم حاجی کی بڑے بیٹے واجد سے پوستاج کر رہی حاج اکبال کے بارے میں جانکاری لی جا رہی ہے حاج اکبال کی پریوار کی لوگوں اور اس کے سہیوگیوں پر زمین کب جانے دھوکہ دھڑی جیسی دشکرم سنگین مامنی درج ہے حاجی کی پورے پریوار پر گینگسٹر ایک کتہ اتکاروائی ہوئی ہے کنوچ کے چرے یا گھنج علاقے میں دو سمدائے کے لوگوں کے بیچ جھگڑے سے ہوئے تناؤں کے بیچ سماج کلیارت راج منتری اسی مرور نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس اب تک پاچھ اراج اکتتوں کو گرپتار کر چکی ساتھ انہوں نے آروپیوں کے خلاب گینگسٹر اور اینسے کے تحت کاروائی کی مانگ کی ہے جن ساتھیوں کو چوٹ لگی ہے ان سے میری بات چیت ہوئی ان سے بھیٹ ہوئی کل ملا کر کے یہ اراج اکتتوں دوارہ کارون گیاستہ کو خراب کرنے کا ایک ادھارن ہے مجھے کپتان صاحب دوارہ بریف کیا گیا کہ اس میں پانچ گرفتاریاں ابھی تک اراج اکتتوں کی کی گئی ہیں جو کہ اچھی بات ہے لیکن یہی پریاب نہیں ہے ان کے خلاف میں چاہوں گا گینگسٹر اینسے جیسی کٹھور کاروائی ہو جس سے کی قانون گیاستہ کو پروہاوت کرنا تیوہار کو بگاڑنے کا قدسط پریاس کرنا ایسا دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہوگی کرے ساتھ ساتھ ایسے اپرادیوں کے جو گیر قانونی دھندے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے جو عوید عتی کرمن کیے بیٹھے ہیں اس پہ کاروائی ہونی چاہیے کسی بھی پرکار اس میں سخت کاروائی سے کم نہ ہو سلطانپور میں شمجیو ایکسپریس پہ لوٹ کا معاملہ گنر کی کاروائی لوٹنے والے بدماش کے تلاش جاری پولیس نے بدماش کا اسکچ جاری کیا ڈھارہ 307-394 کے تحت لوٹ ہتیا کی کوشش کا کیس ترج کیا گیا ہے بدماش کی جانکاری دینے والی کو چیتی نام دینے کی گھوشنا کی گئی ہے شمجیو ایکسپریس میں بدماش نے پہلے ماؤ ایم ایل اے کی سرکاری گنر کی پٹائی کی پھر کاروائی چھین کر فرار ہو گیا ہے جس کے بعد پولیس نے معاملے کا سنگیان لیا بدماش کا پوسٹر جاری کر دیا ہے دراصل وارداز سلطانپور ریلوے سٹیشن سے پہلے ڈکشری کیون پر ہوئی دبنگوں کی پٹائی سے سپاہی زکمی ہے تو یہ اس کے چاری کیا کیا پولیس کی طرف سے دراصل وارداز سلطانپور ریلوے سٹیشن سے پہلے ڈھارا تینسو چران میں تینسو ساتھ آئی پیسے میں درج ہوا ہے اس میں ایک سندگ کا سکیچ ہمارے دوارہ جاری کیا جا رہا ہے جس کسی بھی وقتی دوارہ اس کی سوچنا دے جائے گی اس کا دام بھوپنی رکھا جائے گا اور اسے اچھر کی نام سے پرسکرٹ کیا جائے گا ریا گراج میں اکلی پلیٹ لیٹس کے معاملے کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے ساتھ اسپتال کے بیلڈنگ کو خالی کرنے کی نوٹس پر بھی ایس منجس کے استطحیق دیکھ رہی ہے ریپورٹ دیکھیں ریا گراج کے گلوبل اسپتال میں پلیٹ لیٹس سے مریض کی موت کے معاملے میں نئے خلاصے ہو رہے ہیں معاملے میں جانچ ٹیم کی ریپورٹ میں موسمی کے جوس نہیں بلکہ پلیٹ لیٹس صحیح طریقے سے نہ پریزر کرنے کی بات زامنے آئی ہے موتے ان کی ریپورٹ جو پرابت ہوئی ہے اس میں جو کومپوننٹ پایا گیا ہے وہ پورلی پریزرڈ پلیٹ لیٹس پایا گیا ہے مطلب کی جو ہے تو پلیٹ لیٹس ہی لیکن اسے ٹھیک سے اس کو پریزرڈ نہیں کیا گیا تھا موت کا کارن بھلے ہی بدل دیا گیا ہو لیکن اسپتال کی لاپروہی ساف دیکھتی ہے جہاں ایک طرح سوا سے بھباگ نے اسپتال کو سیز کر دیا ہے تو دوسری طرح پریزرڈ وکاس پرادی کرن نے اسپتال کی بیلڈنگ کے مالک کو نوٹس دیا ہے پریزرڈ کے گلوبل ہسپٹل میں ڈیگو پیشنٹس کو پلیٹ لیٹس کی جگہ نکلی پلیٹ لیٹس چلائے جانے کے ماملے میں اب پریزرڈ وکاس پرادی کرن نے بڑی کاروائی کا نوٹس جاری کیا ہے اور وہ نوٹس گلوبل ہسپٹل کے ٹھیک سامنے بیلڈنگ پر چسپا ہے نوٹیس پہ نوٹیس دیئے جا رہے ہیں لیکن اسپطال کے مالک کا کہنا ہے کہ اسے ابھی تک نوٹیس نہیں ملا اور لوگر ہسپٹل کو اس کے پہلے نہ تو پیڈیے کی نہ نجنیجم کی کوئی بھی نوٹیس نہیں ملی ہے اگر نوٹیس ملی بھی ہوگی تو پپولار ساوکو ملی ہوگی جو کی مکان کے اونر ہیں ماملے میں ویبھاگوں کے بیچ ایک اتمنجس کی استطیقی بھی دیکھ رہی ہے جس سے اسپطال مالک کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے جس اسپطال کو سواستے مہک میں نے سیز کیا ہے وہ سے پیڈیے کی نوٹیس پر کھالی کرے تو کرے کیسے اسپطال کے لاپروہی سے ایک مریض کی موت ہو گئی اب کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ 28 تاریک و 28 اکٹوبر کو پیڈیے یعنی پریاغراج وکاس پرادی کرن یہاں پر کس طرح کی کاروائی کرتا ہے پریاغراج سے ویڈیو جنلی شویق شواستو کے ساتھ مانوین پرتاب سنگھ نیوز سٹیٹ اتر پردیش کانپور میں دو پکشو میں جمکر پتھرہ ہوا ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے راجہ کا پرواہ اور لوہران بھٹا کے لوگوں میں ویوار تھا پولیس کے سامنے ہی لوگوں نے دوسرے پر پتھر ورسائے ویڈیو کے آدھار پر پولیس نے تین لوگوں کو گرابتار کیا ہے یو پی کے کئی زلوں سے مار پیٹ کا معاملہ سامنے آیا پانچ تصویریں الگ الگ زلوں کی آپ کو دکھا رہے ہیں کانپور کے کاکہ دیو تھانا علاقے میں معاملی بیواد کو لے کر دو پکشو میں مار پیٹ ہوئی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس معاملے میں پولیس نے تین لوگوں کو حراست میں لیا وئی گازی آباد میں کھانا کھانے کو لے کر ہوئے بیواد میں یہ وقت کی پتھر سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گئی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے پتے پور میں شراب کے لیے روپے نہیں دینے پر دھبنگوں نے ایک ہی وقت کو بیرامی سے پیٹا چوتھی تصویر جالاؤن کی ہے جہاں مزدوری مانگنا ایک مزدور کو بھاری پڑ گیا دھبنگوں نے مزدوری مانگنے پر ادھیر مزدور کو چپلوں سے پیٹا وہیں میرٹ میں لائیو مار پیٹ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے نوکروں کے ویباد میں دکان مالک آپس میں بھڑ گئے اس ماملے میں پولیس نے سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے ہردوئی کے بھدیجہ گاہ میں دو پکشوں میں مار پیٹ اور خونی سنگھرش دیکھنے کو ملا پرانی رنزش کو لے کر دو پکشوں میں گولیا چلنے سے پتا اور پتر کی موت ہو گئی چار انہے لوگ زکمی بتایا جا رہے ہیں گائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے فلال پولیس ماملے کی جاج پتال میں جھٹی ہے ہردوئی کے دساپوروہ گاہ میں محلہ کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے سے علاقے میں ہر کم مچ گیا پرجنوں نے گاؤ کے ہی چار لوگوں پر مار پیٹ کرنے کا عروب لگایا ہے پرجنوں کا کہنا ہے کہ چاروں آروپیوں نے پہلے بھی ایک بار چھیڑ چھاڑ کی تھی اس سمیں آروپی کو پکڑ کر گاؤ میں جوتوں کی مالہ پہنا کر گھوائے گیا تھا جس سے ناراض آروپیوں نے واردات کو انجام دیا پولیس سبھی انگل سے اس ماملے کی جاج میں جھٹی ہے چار لوگوں پر میرا آروپ ہے ان لوگوں نے رام ڈایتے نے ایک سال پہلے یہ گھٹنا کی تھی میری بڑی ممی کو جبرجستی پکڑنے کا دم کی دیا تھا اور چھے چھاڑ بھی کی تھی تو گاؤ والوں کے کہنے پر ان کو جوتوں کا مالہ ڈال کر اور پودا گاؤ میں گھومیا گیا تھا ان لوگوں نے اسی کو لے کر کے اس کو بارہ پیٹا جیسے گھر پہ آپ پہنچئے اس کو تکال سورسل لے جائے گیا اسپیٹال میں وہاں سے پھر ریفر ہو گئے ہر دوئی علاج کے دوران کی مرکت ہو گئی ہے جو بھی کاروائی ہوگی بیڑیت اس کو پیا جائے گا کل بند ہوں گے کدارنات کے کبار صبح ساڑھے آٹھ بچے کبار بند ہوں گے کدارنات کے کبار وزردان کے ساتھ وراجمان ڈولی ہوئی سوا منڈپ میں وراجمان ہوئی بابا کی ڈولی بابا کی مرتی کو ڈولی میں وراجمان کیا کیا چل وگرا ڈولی میں وراجمان ہوئی سبی مرتیہ کل صبح کدارنات سے روانہ ہوگی بابا کی ڈولی 28 اکٹوبر کو وشناث مندر گفتکاشی میں وشناث کرے گی ڈولی 29 اکٹوبر کو شیط کالین گدی پہنچے گی بابا کی ڈولی شیط کال میں انکارشوار مندر میں ہی وراجمان رہیں گے بابا کی تار تو بابا کے مرتیوں کو ڈولی میں وراجمان کیا کیا چل وگرا ڈولی میں وراجمان ہوئی سب ہی مرتیہ میکل یم نوتری دھام کے بھی کپاٹ بند ہوں گے دوپہر پارہ بچ کر نو منٹ پر یم نوتری دھام کے کپاٹ بند ہوں گے 12 بچ کر 33 منٹ پر روانہ ہوگی مائی امنا کی ڈولی خرسالی کے لیے روانہ ہوگی مائی امنا کی ڈولی شیط کال میں خرسالی میں ہی مائی امنا رہیں گی خرسالی کو مائی امنا کا مائکہ کہا جاتا ہے اترکاشوی وشن پرسید یم نوتری دھام کے کپاٹ بھی کل دوپہر 12 بچ کر نو منٹ پر ویہ دوچ کے افسر پر شیط کال کے لیے بند ہونے چاہ رہے ہیں کپاٹ بند ہونے کو لے کر یم نوتری کے تیر پلویتوں نے تیاری شروع کی ہے اس کے ساتھ ہی مائی امنا کے مائکہ خرسالی کام میں ان کے آنے کی خوشی میں تیاریہ شروع ہو گئی ہے شیط کال میں مائی امنا اپنے مائکہ خرسالی کام اسکت یمنا مندر میں ہی ویراج پانے گی صبح ساڑھے آٹھ بجے یمنا ما کے بھائی شنی مہاراج اپنے بہن کو لینے یم نوتری روانہ ہوں گی اپنے بھائی شنی مہاراج کے ساتھ خرسالی روانہ ہوں گی خرسالی میں مائی امنا کے بھو سواغت کی تیاری کی جا رہی ہے اپرہان بارہ بسکر نو مندر پر ابھی جیت مہورت سروارت سدھی یوگ پر کپاٹ بند کر دیے جائیں گے اور مائی امنا جی کی ڈولی بارہ بسکر تیتیس مندر پر یم نوتری دھام سے پرسطان کرے گی اپنے بھائی سنی مہاراج کی اہوائی میں اور اسے کے ساتھ فائنل بلٹن میں بس اتنا ہے گروارکوز سی ایم یوگی سورتکن میں گریہ منترالے کے بیٹھک میں ہوں گے شامل کئی راجوں کے ڈی جی پی اور گریہ سچیو کو بیٹھک میں بلائے گیا گورپور دورے کے تیسری دن سی ایم یوگی نے لگایا جنتہ دربار پر یادیوں کی سنی سمجھ سے آیا سی کا کارن بن سکتی ہے ویوستہ بڑی سنکھیا میں اسی مارک سے گزرتے ہیں لوگ ٹیری کے وینہ خال سکٹر میں نیپالی مزدوروں پر بھالو نے کیا حملہ بھالو کے حملے میں دو مزدور گمبی رکھ سے زخمی اسپتال میں بھرتی مندر کے نرواڑکار میں لگے مزدوروں پر بھالو نے حملہ کیا گودم سینگر کے پترامپور علاقے میں عویت شراب کے خلاف کاروائی پولیس نے کئی بھٹیا توڑی کئی لیٹر لہن نشٹ کیا چالیس لیٹر عویت شراب پرام رشکیش کی آئی ٹی پیل چوکی علاقے میں ٹریویلر چوری کرنے والے تین چور گرفتار رشکیش سے کیتی چوری ہر دھوار میں پکڑے گئے میرٹ میں پریوار کی لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل ایوک نے ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ وائرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پکشوں میں معاملی بیوات پر چلے جم کر ایک پتھار پولیس کے موجودگی میں جم کر مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل معاملے میں پولیس نے تین لوگوں کو حراست ملیا پتھپور میں شراب کے لیے پیسات دینے سے منع کرنے پر دبنگوں نے کی وقت کو جم کر پٹھائی کی چپلوں اور لادپوسوں سے پیٹا مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل محبہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے تلار دیویور کے سوچ بوس سے بچی آتریوں کی چاند ریلوے پروسنگ میں پٹریوں کی بیچ ملان جھنڈا لگا کر سو گیا تھا گیٹ میں ہو سکتا تھا بڑا حادثہ سون بھدر میں کھڑے ٹرک میں کارنیماری ٹکر حادثے میں ایک پریوار کے پانچ لوگ زکمی وارانسے میں درشن کر کے گھل راوٹ رہا تھا پریوار چھتیس کر کے رہنے والے ہیں سب ہی لوگ لکنوں میں ایوکہ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دیپاولی والے دن کا بتایا جا رہا ہے وائرل ویڈیو ماملے میں پولیس نے ایوکہ حراست میں لیا سنبھل میں پولیس نے جواریوں پر کچھا بیماری کی کاروائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بیجی پی نیتا کو پیٹنے کارو بدائیوں میں پرارے رنزشت چلتی تو پکشو میں مارپیٹ جم کر چلے لادھوسے مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش ویدیش کی سپر فالس نیوز فٹا فٹ انداز میں تابر توڑ خبریں دیکھیں اسٹیٹ سپرسونک سرخ نیوز اسٹیٹ پر نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا بدہ میں ہوں آپ کے ساتھ راحل راسکو دوستو سالوں تک بھارت پر راتش کرنے والے انگریسوں کے ملک میں جب بھارتی مولکی رشی سنک پردھان منطری بنے تو دیش میں خوشی کی لہر دیکھی گئی لیکن کچھ راجلیفک ڈلوں نے اس میں بھی سیاسی مددہ اور تشتری قرار کا کترک خوچ نکالا حلسنکھک پردھان منطری کا مددہ ششی تھرور پی چتم رم جیسے کانگریسی نیتاو نے مددہ اٹھایا تو بیوازیت بیان مویر سماجبادی سانسط برک نے بھی اپنی بات جوڑ دی کہ بھارت میں بھی علف سنکھک پی ایم بننا چاہیے ایک لوگتانترک دیش میں پردھان منطری کون بنے گا یہ جنتہ تیہ کرتی ہے دنیا کے سب سے بڑے لوگتانتر میں شیش پت پر کون پہنچے گا یہ جنمت سے تیہ ہوتا ہے رہی بات علف سنکھک پردھان منطری کی تو دیش میں مودی سرکار سے پہلے کانگریس سرکار کے دوران دس سال تک علف سنکھک سکھ آبادی سے آنے والے منموہن سنگھ پردھان منطری رہے لیکن کیا تشتی کرر کی سیاست کرنے والی ان پارٹیوں کے لیے علف سنکھک کا مطلب صرف مسلمان سے ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے علف سنکھک ایجنڈے کا کیا ہے سیاسی تنگ تشتی کرر کا میدان دھن پر آخر گھماسان کیوں علف سنکھک پی ایم کا مدہ مسلم پی ایم تک کیا سیمیت ہے پی ایم بننے کا پیمانہ صرف کیا دھرم ہے لوگتن ترمی پردھان منطری جنمت سے یا دھرم دیکھ کر انہیں تمام سوالوں کے ساتھ میں ایمانوں سے چرچا اس سے پہلے ایک ریپورٹ بریٹین نے ریشی سنکھ پی ایم بن گئے تو یہاں بھارت دیسیاں کے خواستان شنگ ہو گیا ہندوستان کے اندر ملک کو چلا سکتا ہے تو اس میں پابندی کیوں ہو ملک کو چلا سکتا ہے میرے زندگی میں یا میرے زندگی میں ایک خجاب پینیوالی بچی بھارت کی پرائی منسر بنیں گے بھولے ہر مدھے میں ہندو مسلمان کرنے والے سیاست داگو بریٹین میں ہندو پی ام برنے پر کوئی اعتراض نہیں لیکن سنک کے الگ سنکھے والا مدھا ضرور قیچ کر لیا ہے ہندوستان کے اندر بھی چونکہ وہ فارگولا جو بریٹینیا نے استوار کیا ہے جس بنیاد پر بھی کیا ہے تو بارال اگر اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر بھی کوئی مہنہاتی کا آدمی اور وہ ہندوستان کے اندر ملکو چلا سکتا ہے تو اس میں پابندی کیوں ہے سوال بڑا ہے آخر بیروت کس کا ہے پی ام موڈی کا یا باقی ہندو مسلمان والی راجنیتی کرنے والے چاہتے ہیں کہ اب سکھے گو کا خلا ہو دیکھئے بریٹ دکھ کے بات ہے کہ بیپکش کے نیتا وہ ان کے باس کوئی مددہ نہیں ہے ایسے بے وجہ کے مددوں سے وہ سماج کا دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کے چینل کے مادیم سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا سماج یہ طرح کی پسند سماج ہے یہ وکاس کی طرف آگے بڑھنے کے سوچ سے کام کرنے والا سماج ہے اور ہمارے دیش نے پوری دنیا کو ہمیشہ نیا راستہ دکھایا ہے جب ماملے نے طول پکڑا تو کچھ اور پرتکریہ بھی سامنے آگئے دیش کا سمجدھان بھارت کے کسی بھی ناغری کو چناؤ لڑنے کا ادھکار دیتا ہے دیش کا سمجدھان نرپیکش ہے سب لوگوں کے لیے برابر کے ادھکار ہے دیش کا سمجدھان دھرم جاتی پنت مجھب کے انسار بھی بھید نہیں کرتا ہے بیان کے تیر تو خوب چلے لیکن یہ بھول گئے کہ شیرز پت پر پہنچتے والے بھارت کی ٹیم جنمت سے تیہ ہوتا ہے سب سے بڑے دل کا نیتا ہی دنیا کے اس بڑے پرجاتانترک دیش کا اور وہی سپی سانساز شفیق اور رحمان بھر کے بیان پر اتفردیش کے ڈپی سی ایم کیشب ساد مورنی پرتکریہ دیئے سنیے تو جس طریقے سے برک نے بیان دیا کہ الپسنکھیک پردھان منتری اس دیش میں ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ موڈی سے پہلے جس طریقے سے پردھان منتری رہے ڈاکٹر منموہن سنگھ الپسنکھیک سے ہی آتے ہیں چہرہ تھے کیا الپسنکھیک کے معنی کیول مسلم چہرے تک ہی سیمیت ہے آپ کو بیان سنواتے ہیں کیا کہنا ہے ڈپٹی سی ایم کیشب ساد مورکہ سنکھیک بہت سنکھیک کبی سے نہیں ہے بھارت مارکی کوک سے جنرل لینے والا دیش کا پردھان منتری ہونا چاہیے اور وہاں ہے اس سمیں مانی مرید موڈی جی دیش کے پردھان منتری ہیں اور دیش میں تب کا ساتھ سب کا بیٹاس کے منتر کے ساتھ پامدار ڈھنسے ستند بھارت کے پیہاس میں تب کے اچھی سیوا کر رہے ہیں اور پورا دیش مانی موڈی جی کو پردھان منتری کی روپ میں دیکھ رہا ہے اور آگے دیکھنا چاہیے اس سے جو اس کا کار سے بیان واجی کرنے والے انہوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن میں بھارت موڈی جی کو جو جو پردھان منتری بنے بھارت موڈی ہیں ہم کو بہت 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 آئی پورے پردیس کی اور سے پورے دیس کی اور سے میں اپنی اچھے دیکھ سوال کروں ہمارے ساتھ مہمان جڑے ہیں سب سے پہلے پرچے کروا دے اچس روان جی ہندو دھن گروہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں حریشن شباستو جی پروکتہ بی جے پی ہمارے ساتھ جڑے ہیں سوپی کوسور حسن مجیدی جی راستی ادھاک شیف سوپی خان کا ایسیسیشن محمد فرحان جی پروکتہ اے آئی ایم آئی ایم ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ چاروں مہمانوں کا سماغت ہے محمد فرحان جی چرچہ کے شروعات آپ سے کرتے ہیں کیونکہ ایک مسلم تک ہی کیا السنکھک کے معنی سیمی تھے دیکھیں راہل جی جس طریقے سے سفیقر رحمان برگ صاحب نے بیان دیا ہے سفیقر رحمان برگ نے آدھا بیان دیا سماغت ودی پارٹی کے خوف میں بیان دیا اگر بات وہ الفسنکھک ہی کرتے ہیں تو ڈاکٹر من مہن سنگھ الفسنکھک سمودھائے سے ہی آتے ہیں اور ایک بیدوان وکتی تھے وہ بھارت کے پردان منتری بن چکی تو یہ مددہ ہی سماعت ہو گیا مددہ تو یہ اٹھا ہے کہ اس دیس میں مسلمان کو مقمنتری بنایا جائے ہجاب والی بیٹی کو مقمنتری بنایا جائے یہ مددہ ہے تو اس مددہ کو کھل کے اس لیے نہیں کہہ پائے کیونکہ انہیں پتا تھا اگر یہ کہہ دیتے تو پھر ان کا ٹکٹ ان کی پارٹی کارٹ دیتی بھاوش میں وہ ایم پی کا ٹکٹ نہ پاتے تو اس لیے وہ بات کو کہنا چاہ رہتے ہیں مگر کہہ نہیں پائے ان کی بات یہ دھوری رہ گئی دوسری جی جو سمودھان جو سمودھان ایک سادھو کو پتر پردیس دیس کے سب سے بڑے راج پتر پردیس کا مقمنتری بننے کا عدھکار دیتا ہے وہی سمودھان اس دیس میں ایک ہجاب پہننے والی بیٹی کو بھی پردان منتری بننے کا عدھکار دے گا اور اس میں آپتی کسی کو نہیں ہے پورے دیس کو نہیں ہے اگر بنتی ہے تو کیا دکت ہے اگر آپتی کسی کو ہے تو اس سر بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے اور آر ایس ایس کو ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ کٹر بیچار وہ رکھنے والے لوگوں کو ہے جو نہیں چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر دیس کی بیٹی ہجاب پہننے والی پردان منتری بنے گھوم پھرکار عریشان شروعستو جی آپ کی پارٹی پر بات آگئی دیکھئے جو لوگ جو بھی لوگ اس طرح کی عبیقتی دے رہے ہیں ان کا بھی بکتب ہے وہ اس طرح کے بکتب دے کر کے اپنے کو راجنیتک چرچہ میں یا تو یہ اور اپنی چرچہ میں بنے رہنے کی لیے اسے باتیں کہتے ہیں سفیقور رہبان بھرک صاحب سانسر ہیں سمیدھان کی سپت لیتے ہیں اور وہ پتاتے ہیں کہ خواہی سے ان کی ان کو یہ بکتب بھی پتا ہے کہ وہ اگر سانسر بنے تو جنتہ کے جنادے سے بنے سمیدھان کی بیوستہوں کے تحت بنے اور اس دیش کا پردان منتری کون ہوگا مکت منتری کون ہوگا دیش تو پردیش کی سممانیت جنتہ تنک کسی بیقت کے خواہی سے یا کسی بیقت کے چاہنے سے کسی بھی پردان منتی بنتا ہے اور نہ کوئی تو چاہے وہ ویسی صاحب ہوں اور چاہے وہ اپیقور رہمان بھرک صاحب سب کو اس طرح کی جو راجنیتی کے روپی سیکھنے کی جو ایک چلن بن گئی ہے کہ کوئی ایسا بیان دے دو کہ وہ چرچہ میں آ جائیں ٹینل پہ بیان ہو ان کی پھوٹو دیکھے اور لوگ سمجھیں کہ یہ مسلم سمات کے بڑے بھاری رہنماں ہیں تو یہ یہ ان کی اپنی راجنیتی ایک چال ہے سب جانتا ہے دیش جانتا ہے کہ اس دیش میں ایک ایک ناغرک تو سمان ادھکار ہیں سمان احسر ہیں سب ہی کوئی بھی تناؤلور سکتا ہے کوئی باکر ویسی صاحب بھی اپنی پارٹی بنائے ہوئے ہیں تناؤلور رہیں اپنے کنڈیڈیٹ کھائے کرتے ہیں تو یہ بات کہنا کہ ان کی خواہیس ہے کہ جا پہنے والی بنا دی جائے ان کی خواہیس ہے خواہیس سے نہیں چلتا یہ جانتا جناردن کی خواہیس چلیتا ہے جانتا جناردن جس کو ابھادیش انشیر باستو جی کون بتایا راجنیتی کلو کو کون بتایا نیتاؤ کو میجر آشیش جی ہمارے ساتھ جڑ ہیں آشیش چطورویجی جی سمجھو دی پارٹی کے نیتا آشیش جی آپی کے پارٹی کے سانسد ان کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ہندوستان میں الف سنکھک پی ایم بنے الف سنکھک پی ایم تو کونگ یو پی اے کے دوران تو بنی گیا دیش میں سمجھ ذرا سمجھائیے کہ یہ الف سنکھک کی پرباشہ ہے کیا جو برگ صاحب بول رہے ہیں آواز آشیش شی آپ کا رکھ کریں گے کسر صاحب یہاں سب چاہتے ہیں منچین سے رہے لیکن ہر ایک مدے میں دھارمک اینگل ڈھونی لیا جاتا ہے بات ہو رہی تھی بریٹین کی لیکن اسے کھیچ کر ہندوستان کی سرزمی پلا دیا گیا تاکہ لوگ بھیڑے رہے اور لانے والے کون وہ سب کے سامنے یہ ایسا ہے کہ ہر باد میں سامپردائکتہ کا انگل نکالنا یہ اچھی بات نہیں ہے آج پار سے ایک ایسا جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے جو پچیس تیس لاکھ متداتاوں کا پر اتنی رتو کرتا ہے لوگ صبح میں اس کے دوارہ اس طریقے کے بیان دینا اندیشی طروف سے یہ بڑا دربان لکھوڑ ہمارا دیش بھارت جو دنیا کا سب سے مہانتم روک کلت رہے اس میں جو بیوستہ ہے ہمارے سمیدھان نے جو بیوستہ رکھی ہے وہ بیوستہ اس طریقے کی ہے کہ یوگیتم سے یوگی ویقتی جا کر کے وہ سروش پت پر بیڑاجمان ہوتا ہے جو بیوستہ 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 جو خود کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو راشترپتی کے پدھ نے سوشوبت کیا لیکن کلام صاحب وہ ہے جنہوں نے راشترپتی کے پدھ کو سوشوبت کیا یہ ہمارے دیش کا لوگ کنتر ہے جس نے کلام صاحب جیسے جو ہے وہ پیٹی کو دیش کی باگوارس یعنی کی آبادی آبادی میٹر نہیں آبادی میٹر نہیں قابلیت میٹر کرتا ہے ایچس راوت جی کچھ بھی مددے سامنے آتے ہیں تو بی جے پی آریس بی جے پی آریس لیکن اب اسی معاملے میں کون بول رہا ہے برک صاحب بول رہے ہیں ویسی صاحب بول رہے ہیں پی چھتمرم صاحب بول رہے ہیں شوشی تھرور جی بول رہے ہیں جی دیکھیں اس کے پیچھے کارن یہ ہے راول جی برک صاحب کا درد ہے اس سامنے ان کو درد فیل ہو رہا ہے اب تک جتنی بھی ستہیں رہیں وہ ستہ کے سر پہ نازتے رہے مرجی سے حج کرتے رہے مرجی سے ٹیکس دیا مرجی سے اپنے کانونوں کو چلایا مرجی سے سمبدان کو چینج کر آیا چا ساوانو کیس ہو چا کوئی بھی بابری مجد والا معاملہ اس سب ان کی مرجی سے چلتا رہا لیکن آپ جنتہ کی مرجی سے چل رہا ہے آپ جنتہ اپنے طریقے سے دیش کو چلانے کی کوسس کر رہی ہے ایک جنتہ کا لوگ پر یہ چنا ہوا پردان منتری ہے اور جیسے برک صاحب کہہ رہے تھے ایک بار علم سنکھوں بننا چاہیے ارے برک صاحب چھے سو برس اس دیش نے اب سنکھوں کا گی تانہ سائی دوراچار آتاتائی بلاتکار لوٹ خسونٹ مندروں کو توڑنا لاکھوں مندروں کو توڑنا وہ بھی اس دیش نے سین کیا ہے اور آپ لوگوں کو کنورٹ کیا ہے پہلے آپ لوگ بھی تو ہندو تھے آپ کا ڈی اے اے بھی تو ہندو ہے آپ لوگ سب کنورٹڈ ہیں آپ کون سے سمدھان کی اور کون سے اس کی بات کر رہے ہیں کہ دیش میں علم سنکھوں پردان منتری بننا چاہیے اگر آپ کو علم سنکھا پردان منتری دیکھنا چاہتے ہو تو سن 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 تالیس کے اندر دیش کے دو حصے ہوئے اور اس دوسرے حصے میں چلے جاؤ آپ جب بنگلہ ایتز میں چلے جاؤ چاہ پاکستان میں چلے جاؤ دونوں چھوٹ آپ کے پاس ابھی بھی ہیں آپ کے پاس کوئی بندن نہیں ہے آپ ابھی بھی جا سکتے ہیں آپ جائیے جا کر کے وہاں پردان منتری کال کو دیکھئے کہ کیا ستتی بنی ہوئی ہے اس لئے یہ ان کی ایرسہ بول رہی ہے ان کو ٹینسن بول رہی ہے اور یہ جو سپنے ہیں یہ کبھی ساکار ہو نہیں سکتے بلی کے چانے سے کبھی چھیکا نہیں کوٹا کرتا اور یہ برک صاحب اب ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر ہے دماغی طور پر پجل ہو رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں ایرسہ ان کے دماغ میں بری پڑی ہے فرحان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں فرحان صاحب راوٹ جی راوٹ جی جی بھیجے پک پروکتہ نہیں ہندو دھنگرو راوٹ جی ایک بات کہہ رہے تھے راہل جی دیس راوٹ جی کہہ رہے تھے کہ جو آج دیس چل رہا ہے کچھ جنتہ چلا رہی ہے جنتہ اپنے حساب آپ بتائیں بلکس بانوں کے بلتکاریوں کا سواغت کیا گیا یہ دیس کی جنتہ چاہتی تھی راوٹ جی جمع چاہتی تھی آپ چاہتے تھے بھائٹ پر چاہتی تھی کون چاہتا تھا آرے یہ بتاؤ بس جتنا سوال آپ سے پوچھنا اس کا اُسٹر دیجئے یہ دیس کی جنتہ چاہتی تھی کہ آپ چاہتے تھی بیجے پی چاہتی تھی کون چاہتا تھا آپ بتاؤں گا آپ پہلے ایک میں ڈبھی آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے سن لو اچھا ٹھیک ہے مجھے پتا ہے آپ جواب نہیں دے پائیں گے راہو جی نے چھپ کرائی یہ جواب نہیں دے پائیں گے مجھے پتا ہے آپ جواب نہیں دے پائیں گے آپ نے لکھا ہوا بھائیں گے فران صاحب راہو صاحب ذرا آپ شانت ہو جائیے ایک مہمان ہمارے بیٹھو یار ان سے بھی ذرا بات چیت کر لے آشیس چطورویدی جی ہے آشیس چطورویدی جی انہیں کی پارٹی کے سانسد نے یہ بیان دیا جس پر آج ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آشیس چطورویدی جی سماج کے لیے جائز ہے یا پھر گھما پھرا کر اسی علف شنکھا کے آنے کی مسلم کے بیچ ایک پردی کھیچنے کی کوشش ہو رہی ہے دیکھیں جو شفیق صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ انہوں نے اپنی ایک نجی اچھا وقت کی ہے کہ ان کی اچھا ایسی ہے کہ ان کے سمدائے سے کبھی جو ہے کوئی نہ کوئی نیتا جو ہے دیش کا پردان منتری بنے وہ ان کی ایک نجی راہ ہے اور ایک نجی اچھا اچھا وقت کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں اچھا تو کوئی بھی وقت کر سکتا ہے کل کو کوئی بھی وقتی جیسے میں ہو سکتا ہوں میں چاہوں کہ میری وقتی کے طرح یہ ہے کہ کوئی دیش میں جو ہے وہ سینہ سے آئے ایسا وقتی جو ہے دیش کا پردان منتری بنے تو بہت اچھا ہوگا دیش کے لیے میری نجی راہ یہ ہے کچھ لوگ ہوں گے جو کسی چاہتی یا کسی اور دھرم سے آتے ہیں ان لوگوں چاہتے ہوں گے ان کے سمودائے سے بنے اچھا تو ایک الگ چیز ہو گئی کہ اچھا ہماری یہ ہے لیکن انتدہ ہوگا کیا بنے گا تو وہی وقتی پردان منتری جس کو جو سانسن جیس کر کے آئیں گے جو اس کو وہ اپنا نیکہ چلیں گے وہی وقتی انت میں جائے کرتے پردان منتری بنے گا تو اچھا وقت کرنا اور ایک پارٹی کی ایک اپسیشل سٹینڈ میں دونوں میں فرق ہو چاہا ہے یہاں انتہ سمجھ میں کی ضرورت میں آپ کی باتوں کو سمجھ گیا حالانکہ ایسے جب معاملے آتے ہیں تو یہ وقتی کا چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن آشوش شطربیدی جی یہ اچھا وقت کر دیتے سماجوادی پارٹی کے بڑے نیتہ سے وہ کہہ دیتے کہ اب جب بھی سماجوادی پارٹی کی سرکار آئے گی تو مکہ منتری کا چہرہ ایک الپسنکھیک سمدائس ہونا چاہیے حالانکہ چہرے تو کہیں ہیں یہ ظاہر کر دیتے ہیں برک صاحب یہ بھی اچھا لگتا دیکھیں اب بہنی مکہ منتری بننے کی یا پہلان منتری بننے کی بات جب آتی ہے تو جس پارٹی کا چہرہ جو اگریکٹی ہوتا ہے جس کے نام پر جوٹ پڑھ رہا ہوتا ہے جیسے بھارتی جنتہ پارٹی کا چہرہ نرین موڈی ہے سماجوادی پارٹی کا چہرہ اکھلیش یادر ہے کانگریس کا چہرہ راہل گانڈی ہے تو پبلک کی اور نیتاؤں کی زیادہ تر لوگوں کی اپیکشہ جو اس پارٹی سے جڑے ہوتے ہیں وہ اسی چہرہ کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں باقی ویکٹیگت رائے ہیں ویکٹیگت اچھائیں بہت سے ہو سکتی ہیں بہت سے نیتہ ہر پارٹی میں ہیں وہ لوگ سوہم بھی چاہ سکتے ہیں بہت سے ان کے سمر تک بھی چاہ سکتے ہیں کہ کوئی فلانہ ویکٹی جو ہے مکہ منتری پردھان منتری بہت دیر سے علم سنکھکوں کی یاد آئی علم سنکھک میں کہ علم مسلموں کی یاد آئی برگ صاحب کو جب تک سنسد میں بیٹھنا تھا بیٹھے رہے ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں آرے فرانس میں دو لوگوں کی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہم آئی ایم کے جو اکتہ مہدے ہیں وہ بی جے پی اور آر اس اس ہر رشانے پنکے رہتا ہے تو پرہان ساکھ کی جانکاری کے لیے جانکاری ان کی ہوگی لیکن اپنی راجنی چمکانی کے لیے جس طرح کی بات پرکہ پیدا کرنے والی پرٹین وہ ان کی ان کی راجنیتی کی اس پی ہو گئی ہو بہی سی ساتھ لیکن بھارتی جنتہ پارٹی تو سب کو ساتھ لے کر کے چلنے والی پارٹی اور سنگ پورے دیش کے ایک ایک ناغریک جو بھارت پہ پیدا ہوا جو پلا اور بڑا اس نے جو بھارت کی سرجمی پہ اس نے روکی کھائی اور یہاں کا جو جل پیا وہ سب بھارت کے ناغریک ہیں اور سب کے ساتھ ہاں جو لو اس ملک میں رہ کر کے اس ملک کے پرتینہ جب آپ دے ہونا چاہتے ہیں جو اس ملک کے پرتینہ حقی نہیں رکھتے ہیں اس کو اپنا ملک نہیں سمجھتے ہیں ان کا جلوور ہم کو جو بھروت کرتے ہیں ان کا جو بھروت کرتے ہیں پہاں اور دیکھیں سوال دیکھیں یہ بہت دیکھیں راہل جی میں آسید جی جب بولت میں بڑا دہروان تھا ان کی بات کو سنی آسید جی میری بات کو سب جانتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ سب جانتے ہیں کوئی بھی چناؤ لڑتا ہے سمیدان سے دیش سلتا ہے یہاں جنتہ تے کرتی ہے کہ کون کہاں بیٹھے گا دیکھیں سماجوادی پارٹی کے پروقتہ آسید جی ابھی بول رہے تھے میں آسید جی آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک ابھیبکتی ماننی ملائم سنگھ یادو جی بھی پالیا منٹ کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پردھان منتری جی آپ دوبارہ پی ام بنیں یہ ان کا اپنا اسٹینٹ تھا اس کے بعد سماجوادی پارٹی اگر نیتا جی کے سممان میں ہوتی تو سماجوادی پارٹی گڑ بندھن میں چوناؤں نہ لڑتی بلکہ کیا نام بھارتی جنتہ پارٹی کا سپورٹ کرتی تو ہم اس کا سواغت کرتے کہ کم سکم نیتا جی کا سممان کیا سماجوادیوں نے اور سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھر اسری اکھلیس یادوں نے کہ کم سکم نیتا جی کی بات کو سارتھک کر دیا آپ نے نیتا جی کی بات کو سارتھک نہیں کیا آپ نے ان کو ڈنائی کر دیا سماجوادی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کو پیچھے طریقے سے سپورٹ کرنا اور یہ چاہتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا سمرتھن کر دے کیسے کر سکتی ہے اور جو میں نے کہا کہ نیجی رائے الگ ہوتی ہے میری نیجی رائے ہے سمرتھن تو دیش کا فوجی پردان منتری بنے لیکن سمرتھن تو آپ ہوں گے ہمارا ایجنڈہ جو ہے وہ وکاس کا آسی سی پارٹی کا سمرتھن نہیں کرتے فوجی کا دھرم نہیں ہوتا نہ فوجی کا دھرم ہوتا ہے نہ نیتا کا دھرم ہوتا ہے لیکن ہمارے نیتا گھر یہاں دھرم تو دھوڑ نکالیں لیکن فرانسا فرانسا آپ کے بڑے نیتا کہہ رہے تھے کہ ایک ہجاب والی دیش کی پردان منتری بنے لیکن بی جی پی کا کہنا ہے کہ پہلے عددکس تو بنا لیں مطلب کیا نام ہے راشتی عددکس جو اس حساب خود ہٹ کر ہجاب والی مہیلا کو بنا دے تب بھارتی جنتہ پارٹی ایگری ہو جائے گی پردان منتری بنانے کے لیے ہجاب والی پر پوچھ لیجئے اگر وہ اس بات پر ایگری ہوتے ہیں کہ اس سیزن میں پردان منتری بنانے کے لیے ہجاب والی مہیلا نجمہ ہمت اللہ رہی تو ہیں کیوں نہیں بنا دیتے وہ ہجاب بھی پہنگی ہیں بنا کے پندرے منٹ میں ہندو کو کارٹ کرلتے ہیں ہندوستان سے ہندو کو کارٹ کرل دینا کیونکہ آپ اسی پارٹی کے پروکتہ ہیں جس کے اکبر الدین ہیں چلی آپ پاچھے میں مرک عباد بنانواد ہماری صاحب سے چرچہ میں جھڑنے کے لیے ظاہر طور پر بھر صاحب کا بیان کہ ان کی تمنہ ہے ان کی خواہش ہے سنکھیک سماج سے پردان منتری ہونا چاہیے سنکھیک سماج ان کے مطابق مسلم سمدھائے سے وہ ہی اور ایسی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن نجاب والی بچی دیش کا پردان جت کرے گی یعنی کہ پردان منتری بنے گی اس سے پہلے کانگریس کی نتاؤں نے بھی کچھ ایسے ہی بیان دی لیکن سوال اس بات کو لے کر ہے کہ دیش سمدھائن سے چلتا ہے کہ ایسے نتاؤں کی خواہش سے ایسے نتاؤں کی بیان سے آکھلن جنتا کریں سب سے بڑا مدہ میں بسٹا گروہارکوز سی ایام یوگی سورت کن میں گریہ منترالے کی بیٹھک میں ہوں گے شامل کئی راجیوں کے ڈی جی پی اور گریہ سچیو کو بیٹھک میں بلائے گیا گورپور دورے کے تیسرے دین سی ایام یوگی نے لگایا جنتا دربار پر یادیوں کی سنی سمجھ سے آئے کیندری گریہ منتری کی بیٹھک میں شامل ہونے تلی پہنچے سی ایام تھامی کہا سرکشہ کے درشتے سے اترا کھنٹ راج بیہدہ ہم کھل کر رکھوں گا سرکشہ پر جوڑے مردے بی جی پی پردیش اپ دکش مہندر بھٹ کا پڑا بیان کا جل سنگٹھن اس طر پر الگ الگ موچہ اور پروکوشٹ کے نیا دھکشوں کی ہوگی گھوشنا پاڑی میں بیچ پاڑی ستیخال مارک ہوا بدحال پی ڈی وڈی نہیں لے رہا ست بڑا حادثی کا کارر بن سکتی ہے ویبستہ بڑی سنکھیا میں اسی مارک سے گزرتے ہیں لوگ تیری کے ونہ خال سیکٹر میں نیپالی مزدوروں پر بھالو نے کیا حملہ بھالو کے حملے میں دو مزدور گمبی روپ سے زخمی اسپطال میں بھرتی مندر کے نرمارکار میں لگے مزدوروں پر بھالو نے حملہ کیا غدن سنگر کے پترامپور علاقے میں عویت شراب کے خلاف کاروائی پولیس نے کئی بھٹیا توڑی کئی لیٹر لہن نشت کیا چالیس لیٹر عویت شراب پر آمد رشکیش کے آئی ٹی پی آل چوکی علاقے میں تریویلر چوری کرنے والے تین چور گرفتار رشکیش اسے کیتی چوری ہر دھوار میں پکڑے گئے میرٹ میں پریوار کی لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل ایوک نے ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ وائرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پکشوں میں ماملی ویباد پر چلے جم کر ایک پتھار پولیس کی موجودگی میں جم کر مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل ماملے میں پولیس نے تین لوگوں کو حراسک ملیا ہوتیپور میں شراب کے لیے پیسات دینے سے منا کرنے پر دبنگوں نے کی وقت کو جم کر پٹائی کی چپلوں اور لادگوسوں سے پیٹا مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل محبہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے چلا جائیور کے سوچ بوس سے بچی آتریوں کی جان ریلوے پروسنگ میں پٹریوں کی بیچ ملال جھنڈا لگا کر سو گیا تھا گیٹ میں ہو سکتا تھا بڑا حادثہ سون بھدر میں کھڑے چک میں کارنماری ٹکر حادثے میں ایکی پریوار کی پانچ لوگ زکمیں وارانسی میں درشن کر کے گھل راوٹ رہا تھا پریوار چھتیس کر کے رہنے والے ہیں سبھی لوگ لکنوں میں ایوکہ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دیپاولی والے دن کا بتایا جا رہا ہے وائرل ویڈیو معاملے میں پولیس نے ایوک کو حراست میں لیا سنبھل میں پولیس نے جواریوں پر کیچھا پیماری کی کاروائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بیجی پی نیتا کو پیٹنے کارو بدائیوں میں پرانی رنزشت چلتی دوپکشو میں مارپیٹ جم کر چلے لادگو سے مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اردوی میں پرانی رنزش میں دوپکشو میں مارپیٹ کھولی لگنے سے پیتا پوتر کی موت چال لوگ زتمی گھائلوں کو زلہ اسپتال میں کرایا گیا بھرتی کوتوالی شہر شیطر کی بھتیجہ گاو کا معاملہ مطرح میں پرالی چلانے والوں پر پرشاسن سخت کسان پر سترہزار پانسا روپے کا لگایا چرمانہ پرالی چلانے والوں پر رکھی جا رہی ہے نظر بریلی میں دو منزلہ مکان بھر بھرا کر گرا گھر کے اندر موجود محلہ ملبی میں دبی محلہ کو اسپتال میں کرایا گیا پرتی بہرے کھانا علاقے کی گھٹنا پیٹاؤں میں پی ام آواز یوچنا میں ہوا گھوٹا لال آبارتی سے پنچائے سچیو نے مانگی رشوت پنچائے سچیو سمیت تین پر کیس ترچ کیا گیا رازعباد میں تیس سکتوبر کو لوٹ کی وارتات کا پولیس نے کیا خلاصہ ایک آروپی کو کیا گرفتار لوٹ کا سامان بھی آروپی سے پرامت ارے گھڑ کے ایک اور سی علاقے میں کچھ گنڈوں نے تین یوکوپ اور تابر توڑ کی فائرنگ گولی لگنے سے دو ایوکوی زکمی گھائلوں کو اسپتال میں کرایا گیا بھرتی معاملہ درج کر آروپیوں کی تلاش پڑھتی پولیس وارانسی میں یاتری سبھری بس اور ڈمپر میں زوردار ٹکر حاصل میں چار یاتری بری طرح زکمی گھائلوں کو پرامر سنٹر میں کرایا گیا بھرتی لنکا علاقے میں نیشنل ہائیوے پر حادثہ اردوئی میں پیٹ پیٹ کر مہلہ کے ہتیا پرجنوں نے گاؤ کے ہی چار لوگوں پر لگایا ہتیا کاروپ ایک سال پہلے آروپیوں نے مہلہ سے کی تھی چھرچھار سیدھا پور میں ندی میں نہانے گیا ای وقت کی ڈوبنے سے موت پندرہ گھنٹے بعد نکالا گیا ای وقت کا شوہ ندی کنارے کپڑوں سے شناک کر پولیس نے شروع کی تھی کاروائی شنجیوی ایکسپریس میں سفر کر رہے مہووی دائک کے سرکاری گنر کی پٹائی لپدماشوں نے گنر سے کاروائن بھی لوٹا پولیس نے مقدمہ درج کیا آروپی کی تلاش میں جھوٹی پولیس ہوتیپور میں ایک بار پھر دھن پریورتن کے ماملے میں پادری سعید پانچ لوگوں کے خلاب مقدمہ درج تین آنے آروپیوں کے تلاش میں جھوٹی پولیس پیسو کلالچ دیکھ کر کرا رہتے دھر پریورتن امیٹی کے مہنگنج جلاکے میں مسجد نرمان کو لے کر فرضی چندہ وانگنا مسلم بزرگ کو پڑا بھاری گرامڑوں نے بزرگ کو سکان پکڑا کر کرائی اٹھک بیٹھک ویڈیو ہراہوار مہراج گنچ میں تمپتے کی صندوق دھالت میں موت حاصل کے پھندے پر لٹکے ملے شاہ اتمتیا کی آشنگ کا جات مجیوٹی پولیس ہاتھ رس میں پولیس نے پیٹول پمپا لاکھوں کی لوٹ کرنے والے تین بدماشوں کو کیا گی رفتار ایک بدماش موقع سے فرار بدماشوں نے پانچ لاکھ روپے کی لوٹ کی واردات کو دیا تھا انجا رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش ویدیش کی سپر فاس نیوز فٹا فٹ انداز میں تابر توڑ خبریں دیکھیں اسٹیٹ سپرسونک صرف نیوز اسٹیٹ پر وہ لڑکی فاسی لگاتی رہی اور اس کا پتی دیکھتا رہا پھر سوال اٹھا کہ خودکشی کے ویڈیو کی کیا ہے سچائی موت ایک ہوئی مگر سوال انیک اٹھے نمسکار نیوز ٹریٹ پر کرائم کنٹرول دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا کھنڈوری اس کے ہاتھوں میں موبائل تھا فون کا کیمرہ آن تھا سامنے ایک درابنا منظر تھا ایک لڑکی اپنی جان دینے کے لیے فاسی کا فندہ تیار کر رہی تھی اور سامنے والا شخص منظر کو بس ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا حیرت کی باد یہ ہے کہ اس لڑکی کو جان دیتے ہوئے دیکھنے والا وہ شخص اسے روکنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتا ویڈیو بنانے والا وہ شخص تھا سنجیو گپتہ اور فاسی لگانے کی کوشش کر رہی شو بھی تھا اس ویڈیو میں تو وہ لڑکی ناکام رہی مگر اس کے چند گھنٹے بعد ہی اس لڑکی کی موت کی خبر سامنے آئی پھر جب ویڈیو سامنے آئی تو سوال بھی سامنے آئی اور سب سے بڑا سوال تھا کہ کیا شو بھیتہ کی موت سے پہلے قاتل خود کو بچانے کے لیے سبوت تیار کر رہا تھا ہر سوال کے آشتے تک جائیں گے لیکن اس سے پہلے کرائم کی سرکھیوں پر نظر ڈالیں گے ہم روحہ میں مٹھےڑ کے بعد گرفت میں ایک لاکھ کا اینامی انکانٹر کے دوران ایک سپاہی بھی گھائل پولس کو گوکشی لوٹ اور ماملو متی ناویت کی تلاش ماراج گنج میں دمپتی کی سندگ دہالات موت فانسی کے فندے پر لٹکے ملیشیا وات مہتیا کیا شنکات جانچار پدہ پر میں اس شراب کے لیے روپے نہیں دینے پر دبنگو نے یوک کو بیرہمی سے پیٹا سوشل میڈیا پر ویڈیو ہو رہا وائرل جانچار کانپور کے کدوئی نگر میں رہنے والی اس لڑکی نے فانسی کے فندے سے جھول کر اپنی جان دے دی لڑکی کے گھر والوں کو جب وارداد کی خبر ملی تو وہ لوگ لڑکی کے سسرال پہنچے لیکن تب تک لڑکی دم توٹ چکی تھی مگر دابات کے موبائل میں ایک سچائی ریکارڈ تھی چند سیکنڈز کا ایک ویڈیو ریکارڈڈ تھا اور اس ویڈیو میں نظر آ رہا تھا کہ لڑکی اپنی جان دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ لڑکی فانسی کے فندے کو گلے لگانے کی کوشش کر رہی ہے مگر لڑکی کا شاہر وہی کھڑا صرف منظر دیکھتا رہا موبائل میں ویڈیو بنتا جا رہا تھا مگر اس نے چند قدم آگے بڑھا کر اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش نہیں کی بس اس چند سیکنڈ کے ویڈیو پر ہی لڑکی کو لے کر اب تمام طریقے کے سوال اٹھنے لگے ہیں مہلا کی خودکشی پر اٹھے صدار چند سیکنڈ کے ویڈیو میں کئی راز وہ فانسی لگاتی رہی پتی دیکھتا رہا موت کے ٹھیک پہلے کا ڈراؤنہ منظر چند سیکنڈ کے اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھئے گا بستر پر کورسی ہے کورسی پر ایک لڑکی ہے پنکھے پر کپڑے کا ایک ٹکڑا بندھا ہے اور اس فانسی کے پھندے پر جھول کر جان دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہے وہ فانسی لگانے کی کوششیں کرتی رہی اور اس کا پتی فانسی لگاتی اپنی پتنی کو ایک تک تاکھتا رہا ویڈیو بناتا رہا میری پتری سوبیتا گتہ جس کی سادھی 18 فروری 2017 جو سنجیو گپتہ پتر سوسیل گپتہ نیواسی سی ون چونون گل مہر بیہار نو بستہ میں کی تھی آج دو پاہر دو تیس پر میرے پاس سنجیو گپتہ دماز جی کا فون آیا کہ سوبیتا گپتہ نے سوسائٹ کر لی ہے پانچ برس پہلے 2017 میں راج کشور نے اپنی بیٹی شوبیتا کے شادی سنجیو گپتہ سکی مگر شادی کے بعد سے ہی بیٹیا پر سسرال والوں کے ستم کا سلسلہ جاری تھا پھر پچیس اکتوبر کی رات گربانوں کو یہ خبر ملتی ہے کہ ان کی بیٹی نے خودکشی کر لی بدحواس حالت میں جب لڑکی کی سسرال میں داخل ہوئے تو بیٹی کو اسپتال پہنچایا لیکن تب تک شوبیتا کی چاند جا چکی تھی مگر واپسی کے راستے میں داماز سنجیو گپتہ کے موبائل میں ایک ویڈیو دیکھ ان کا ماتھا تھنک کھٹھا جب ہم وہاں پہنچے تو بیٹی پلن پر لیٹی ہوئی تھی اور سنجیو جی پمپنگ کر رہے تھے سنجیو جی پمپنگ کر رہے تھے اور ہم اس کو لے کر اسپتال گئے وہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مرتک گھوشت کر دیا واپس آنے پر باتچیت کے دوران داماز جی نے ایک ویڈیو کلپ دکھائی جس میں بیٹیا سوسائٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ ان کے پتی اس کو روپ نہیں رہتے بلکہ ویڈیو بنا رہتے پچیس اکٹوبر کی رات قریب سارے گیارہ بجے شو بیٹا فانسی لگانے کی کوشش کر رہی تھی اس بیچ مکان میں موجود اس کا پتی پورے منظر کو دیکھے جا رہا تھا ایک تک کھڑے سنجیو نے شو بیٹا کو روکنے کی زہمت تک نہیں کی اور اس کے چند منٹ کے بعد ہی شو بیٹا کی موت کی خبر پہنچی یہ سامنے لگ بگ بارہ بچ کے تیس منٹ کا تھا اس کے بعد یہ گھٹنا ہوئی جو کی سندگ نے دکھ رہی ہے اور اب گھر میں جتنے کامرے لگیتے وہ اس بھی سپن دکھ رہے تھے سیو سائیڈ کے بعد بھی سنسوال والے اسے اسپتال لے کر نہیں پہنچے شو بیٹا کے فتہ جب اس کے گھر پہنچے تب اسے اسپتال پہنچایا گیا مگر سیو سائیڈ سے ٹھیک پہلے تھانسی لگانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ویڈیو سامنے آنے کے ساتھ شک کی سوئے اس کے سسرال والوں کی طرف خون گئے جس کے بعد جنگ کی جانکاری فلس تک پہنچی فلس تیں معاملے کی تحقیقات شروع کی جانا ہاں ایک پیٹان سامنے آیا ہے جس میں ہسپنڈ بیٹر اگر بگاد ہوا بیواد کے بعد پتہ نے سوسائیڈ کر لیا جیسے ہی پولیس کو سوچنا ملی ہے پولیس نے شب کبجے میں لے کر فوری سکیٹیو کو بھیجا اہم پلچے نامائے پیوکی کاروے کی جاتے ہی اس چند سکنڈ کے ویڈیو میں ہیوانت کے پوری حقیقت قید ہے فاسی لگانے کی کوشش کر اس لڑکی کو روکنے کے لیے کسی نے ایک بھی خدم آگے نہیں پڑھایا اور اس کے چند گھنٹے کے اندر سویسائیڈ کی خبر ملتی ہے شک کے کھیرے میں وہ فتی ہے جو آتمنتہ سے ٹھیک پہلے ویڈیو بنا رہا تھا اور وہ سوچرال والے جو چار سال سے دہیش کی لالچ میں ظلم کیے جا رہے تھے دیکھنا ہوگا کانپور پولس اور اس لڑکی پر ہوئے ظلم کے بعد جالیموں کو کیا سزا دلا پاتی ہے کرائیم کنٹرول کے لیے کانپور سے دیپ تریویدی کے ساتھ ٹیم نیوز پہ چھانسی پولس نے اپرینڈ کے ایک ماملے میں کھلاسہ کیا آروپی کا جب نام سامنے آیا تو پولس کے گرفت نے ایک ایسا ملزم کھڑا تھا جس کا نام ظلے کے جانے مانے لوگوں میں شمار تھا ایک کالیج کا پرنسپل ایک انجیو کا مالک اور نام وکرم سکسینہ مگر الزام ہے ایک شخص کا پھرڑ اور اس پر انگنت ظلم کرنے کا جرم کا جیسے جیسے کھلاسہ خوتا گیا تو سامنے آئی لوٹ تھگی اور بدلہ لینے کی ایک ایسی کہانی جس میں شہر کے قصددار شخص کے اندر چھپے جانور کو دنیا کے سامنے لاکھر کھڑا کر دیا لالج تھگی اور پھر زل ستم کر کے لیے تھگی کا بدلہ کالج کے پرنسپل نے کیا افراد پیسو کے بدلے یوک پر کیے ستم افراد کے ماملے کا سنچنی خیز کھلاسہ نام ڈاکٹر بکرم سکسیانا پتا جھانسی جرم افراد وہ نام سے ڈاکٹر ہے مگر ارادی بے حد ہی کاتلانا ہے اس کی پہچان پرنسپل کی ہے لیکن جرم اپراد کا ہے کہنے کو انجیو کا مالک ہے پر اپنے شکار پر ظلم کا الزام لگا ہے پولیس کے گرف میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ کھڑے اس شخص کا چہرہ جھاسی زلے میں کسی پہچان کا محتاج نہیں شہر کے جانے مانے لوگوں میں شمار ڈاکٹر وکرم سکسینہ آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلاکھوں کے پیچھے ہیں کیونکہ پولیس نے اس کو جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا چہرہ چہرہ جنپد میں تانہ کچ شیطر میں گٹنا ہوئا جس میں ایک وقتی کو بندت بنا کر ان کا پریوار جن سو پیسا مانگنے کا شکایت ہوئی تھی بیہار کا پولیس سے بھی سمپرک کیا گیا تھا 26 اکٹوبر کی صبح جوانسی کے پنچ پولستانے میں ایک شخص داخل ہوا دیپک شانڈل نام کا وہ شخص اپنے کسی رشتدار کے اپھرنٹ کی خبر دے رہا تھا بیتے 96 گھنٹے سے آشیش پاٹھک اپنے گھر سے لاپتا تھا لکنوں سے اگوا ہوئے آشیش کو جھاسی کے پنچ علاقے میں ایک فارم ہاؤس کے اندر قید کر کے رکھا گیا الزام تھا ڈاکٹر وکرم سکسینہ کے سر پر جنہوں نے اپنے ساتھ ہوئی چار لاکھ روپے کی رکھ میں نہیں تھا اس بیچ گھر والوں کو کسی انہونی کی آشنکہ ہوئی بیہار میں اس کے گھر والوں نے پلس شکایت کی دھیرے دھیرے جان جب آگے بڑھی تو معلوم ہوا کہ چار دن سلا پتا آشیش جھانسی میں قید کر کے رکھا گیا ہے فارم ہاؤس پر جب پلس نے دبش دی تو بیت 96 گھنٹے سلا پتا آشیش پا کمرے میں کی ملا اس کے ساتھ ہی تین ملزموں کو بھی پلس نے موقع واردات سے گرفتار کیا جو کٹناپ کیا گیا تا پھر تھا اس کو ہم لوگ سکوش بارام کر لیا ہے اور اس گھٹنا میں تین لوگ ہیں ان تین لوگ کے گرفتار کیا ہے اور پرکاش نائے تین لوگ کو جلدی گرفتار کر لیں گرفتاری کا سلسلہ جب شروع ہوا دو کھاکی کے بیچ شرم سے اپنے سر کو جھکائے کھڑا تھا شہر کے جانی مانی ہستیوں میں شمار ڈاکٹر وکرم سکسینہ جرم کی سچائی جیسے جیسے سامنے آئی یہ پتا چلا کہ وکرم سکسینہ کے انجیو کو فنڈنگ دلانے کے نام پر اس کے ساتھ تھگی کی گئی آشیش پانڈے نے وعدہ کیا تھا کہ 10 کروڑ روپے کا ٹرانزیکشن کیا جائے جس میں وکرم سکسینہ کو بھی اچھا خاصا فائدہ پہنچ گا اس کے لیے وکرم سکسینہ سے چار لاکھ روپے لیے گئی مگر سچائی پتا لگنے کے بعد وکرم سکسینہ نے آشیش پانڈے کو سکسینہ سکسینہ رشدار اور ان کا دوارہ ایک انجیو چلا جاتا ہے اور انجیو میں جو بھیار کچھ لوگ فنڈنگ کرنے کے لیے ان کو سمپرک کیا گئے تھے انہوں نے پروسس سنگ فیس کا نام پر جب وہ لوگ پائسہ مانگ رہے تھے پہلے دس کروڑ کا لالش دے کر آشیش پانڈے نے وکرم سکسینہ کھٹھوگی کا شکار بنائے چار لاکھ روپے کی رقم کی وصولی کی گئے لیکن وکرم کو جب آشیش کے ارادوں کا حساس ہوا تو اس نے پولس کے پاس جانی کی بجائے جرم کا راستہ چن لیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پہلے آشیش کو اغوا کیا پھر پیسوں کی وصولی کے لیے اس وکرم سکسینہ کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کی کرائیم کنڈلی کے حساب سے سزا دلانی کی تیاری کی جا رہی ہے کرائیم کنٹرول کے لیے جہاسی سے کلدیب کے ساتھ ٹیم نیو سٹی اس گھر میں صبح تک سب کچھ روز جیسا ہی تھا پچیس اکٹوبر کی رات مکان میں رہنے والے سب لوگ سو گئے تھے مگر چھبیس اکٹوبر کی روز مکان کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلتا ہے کافی دیر وقت گزر جانے کے بعد بھی کمرے کے کمرے بھی گئے مگر چھبیس اکٹوبر کی صبح جب کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک کھولتی ہوئی سچائی سامنے آئی کمرہ بن گیا تمپتی کی قبرگاہ فانسی سے جھولتے ملے دو بے جان جسم ایک رات دو لاش موق کے کئی رات پتی اور پتی نے کیوں لگائی فانسی دو موت سے دہل گیا پورا علاقہ اس مکان کی اندر لوگوں کی بھیر لگی ہوئی تھی بلکتے ہوئے لوگوں کی چیخے گونج رہی تھی 26 اکٹوبر کی صبح میں سنیل اور اس کے پتی منیشا سوئی ہوئے تھی مگر 26 اکٹوبر کو کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو گھر والوں کو شک ستانے لگا دروازے پر دستک دی گئے لیکن کوئی جواب نہیں ملا گھر میں موجود سنیل کے بابا رام دین چوہ نے جب دروازہ کھلا تو کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر ان کے قدم چھٹک گئے موسیقی دروازہ کھلا گیا تو چھت پر کنڈی کے سہارے لگائے گئے فانسی کے فندے سے دو لوگوں کے بے جان جسم چھولتے دکھائی دی ایک لاش سنیل کی تھی اور سنیل کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی نے بھی فانسی لگا کر جان دے دی مگر سوال یہ تھا کہ اس دونوں مر گئے نا سبج آو تانی ہم چھگری نہ کھلا لگی جکھت بہار جار نہ ہی تو جات نا چھگری کھولے تو جکھت دونوں ٹنک پھار گئے نا آ 25 اکٹوبر کو اس پریوار میں سب کچھ روز کی طرح ہی تھا گھر کے کام سے نپٹنے کے باد سنیل اور منیشہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے مگر 26 اکٹوبر کو دونوں لاش اسی کمرے کے اندر فاسی کے پندے پر جھولتی ہوئی ملی پتی اور پتنی کے بیچ کسی طرح جھگڑا نہیں تھا دونوں کے بیچ کبھی کوئی بیواد نہیں ہوا مگر 26 اکٹوبر کی صبح جب دونوں کی لاش فاسی کے پندے سے جھولتی ہوئی ملی تو ہر شخص کے ذہن میں صرف ایک سوال تھا دو لوگوں کی خود خوشی کے رہی تصہ جو کی تصہ پرکاس گئے ان کے ادھار پر اگر تصہ وزی کر رہی کی جائے گی 24 خنجے پہلے اس پریوار میں سب خود صحیح تھا مگر 26 اکٹوبر کو مکان کے اندر قیامت کا منظر چھا گیا پتی اور پتنی کے بے جان جسم فاسی کے فندے سے لٹکتے ہوئے پائے گئے دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر کوئی بیواد نہ تھا لیکن مات کے بات سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ دونوں کے پاسی لگانے کے پیچھے آخر کیا بجا رہی کرائیم کنٹرول کے لیے مہاراج گند سے راجیو رنجن جرم کی دنیا میں وہ جانا مانا نام ہے تمام تھانوں کی ریجسٹر اس کے نام سے بھرے پڑے ہیں اس کے آتنگ کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سرکار نے اس شاتر کو پکڑنے کے بدلے ایک لاکھ کا اعنام دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے مگر ہر اپرادی کی طرح اس کے کرائم کنڈلی میں بھی دھیرے دھیرے جرم کے قصے بڑھتے چلے گئے ایک کے بعد ایک اس پر درج اپرادی کی فیارست لمبی ہوتی چلے گئے پولس بھی اس کی تالاشی میں تیزی سے جھٹ گئے امروحہ پولس نے اس شاتر اپرادی کو اب دھر دبوچا ہے اور پھر امروحہ زلے کا کو خیات اپرادی ناویت قانون کے شکنجے میں پہنچ گیا ہے سڑک کے کنارے پڑی ہوئی بائیک کرائم سین کو سیل کرتی ہوئی پولس اور خاکی پہنے خانون کے رکھوالوں کی موجود کی ہر ایک تصویر امروحہ میں پکڑے گئے اسے ایک لاکھ کے نامی شاتر کی گرفتاری کا خصہ بیاء کر رہی ہے پولس کے جوانوں پر دندہارے فائرنگ کرنے والے شاتر کی گرفتاری سید نگلی تھانے کے پولس نے گاؤں ڈھکا موڑ علاقے کی جنگلوں سکی جہاں چیکنگ کے دوران پولس کو سامنے سے بائی پر سوار آتا ایک شخص دکھا اور اکنے کا اشارہ کیا تو بدناش کی طرف سے فائرنگ شروع کر دی گئی دوسری طرف چلی جوابی فائرنگ کی ضد میں وہ بدناش آگیا پولس کی گولی سے گھال بدناش کی جب شناک تو پتہ چلا کہ پولس کی پکڑ میں ایک لاکھ کائنام شاتر ناوید آیا ہے پہلے سے ہی سنگین جرم درچ ہیں اور پولس سے مٹھیڑ کے بعد اب زلی میں آتنگ پھیلانے والے اس بدناش کو سزدہ دلانے کی تیاری افسر کر رہے ہیں اس بیکٹی کا نام ناوید ہے جو ایک لاکھ کا انامیہ ہے اس کے خلاف 35 مقدمے اور یہ تھانہ رہرا سے وانشت تھا وہاں سے ایک بائیک برامد ہوئی ہے ساتھ میں ایک تمنچہ دو زندہ کارتوس اور ایک کھوکا موقع برشانتی برشانتی بنی ہوئی ہے بدانی کر رہے کھی رہے خانون کو دھتا بتا کر وہ شاتر اپراد پر اپراد کرتا رہا ایک کے بعد ایک اس کو خیاد کا نام تانوں کے رجسٹروں میں درج ہوتا گیا وقت کے ساتھ اس شاتر کی قرائم کنڈلی میں بڑے بڑے جرم شامل ہو گئے مگر ہر گناہگار کی طرف اس کے پاپوں کا گھڑا بھی بھرنا تھا پرس ٹیم پر فائر کر کے فرار ہونے کی فراخ میں اس شاتر کو رنگ ہاتھ گرفتار کیا گیا اب قانون کے رکھ والے ایک لاکہ سنامی کو سزا دلانے کی تیاری کر رہے ہیں crime control کے لئے منجید سنگھ کے ساتھ team news state آپ کی خبر ہے آپ کا اثر ہے آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز state بناتا ہے اس لیے نمبر ون ہے ہم نیوز state اترا گھن اتر پردیش نمبر ون نیوز چینل گروارکوز سی ایم یوگی سورت خون میں گریہ منترالے کے بیٹھک میں شامل کئی راجیو کے ڈی جی پی اور گریہ سچیو کو بیٹھک میں بلائے گیا گورپور دورے کے تیسری دن سی ایم یوگی نے لگیا جنتہ دربار پر یادیوں کی سنی سم سے آئے کیندری گریہ منتری کی بیٹھک میں شامل ہونے تلی پہنچے سی ایم تھامی کہا سرکشہ کے درشتی سے اترا کھنٹ راج بیہد ہم کھل کر رکھوں گا سرکشہ بی جی پی پردیش اور دکش مہندر بھٹ کا بڑا بیان کارجل سنگٹ اس طر پر الگ الگ مورچار پروپوشٹ کے نیا دکشوں کی ہوگی گھوشنا پاڑی میں بیچ پاڑی ستیخال مارک ہوا پدھال پی ڈوڈی نہیں لے رہا سود بڑی حادثی کا کارر بن سکتی ہے بیوستہ بڑی سنکھیا میں اسی مارک سے گزرتے ہیں لوگ تیری کے ونہ خال سکٹر میں نیپالی مزدور پر بھالو نے کیا حملہ بھالو کے حملے میں دو مزدور گمبیروف سے زخمی اسپتال میں بھرتی مندر کے نرمار کار میں لگے مزدور پر بھالو نے حملہ کیا گزم سنگر کے پترام پور علاقے میں عویت شراب کے خلاف کاروائی پولیس نے کئی بھٹیا توڑی کئی لیٹر لہن نشٹ کیا چالیس لیٹر عویت شراب پر رشکیش کے آئی ٹی پی آل چوکی علاقے میں تری ویلر چوری کرنے والے تین چور گرفتار درشکیش اسے کیتی چوری ہر دھوار میں پکڑے گئے میرٹ میں پریوار کی لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا ویرل ایوک نے ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ ویرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پکشوں میں پتھپور میں شراب کے لیے پیسات دینے سے منع کرنے پر دبنگ نے کی وقت کو جم کر پٹائی کی چپلو اور لادکوسو سے پیٹا مار پیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائل محبہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے بچی آتریوں کی جان ریلوے پروسنگ میں پٹریوں کی بیچ پیلان جھنڈا لگا کر سو گیا تھا گیٹ میں ہو سکتا تھا بڑا حادثہ سون بدر میں کھڑے چک میں کار نماری ٹکر حادثے میں پریوار کی پانچ لوگ زک میں درشن کر گھل راوٹ رہا تھا پریوار چھتیز کر کے رہنے والے ہیں سلی لوگ لکھ سنبھل میں پولیس نے جواریوں پر کی چھا بیماری کی کار وائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بیجی پی نیتا کو پی ٹھنے تار ہو بدائیوں میں پرارے رزشت چلتی تو پکشو میں مار پی جم کر چلے لاد گو سے مار پی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بار آپ کی خبر ہے آپ کا اثر ہے آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز سٹیٹ پر آتا ہے اس لیے نمبر بن ہے ہم نیوز سٹیٹ اترا گھن اتر پردیش نمبر ون نیوز چینل پہاڑ سے میدان تک شہر سے گاؤ تک سیاست کی نزا کر سنسکرتی کی فراست چپے چپے پر نظر اترا کھنڈ کی ہر خبر پہاڑ سمچ صرف نیوز سٹیٹ پر رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش پی دیش کی سپر فالس نیوز فٹ فٹ انداز میں تاور توڑ خبریں دیکھ سٹیٹ سپر سونک صرف نیوز سٹیٹ پر سٹیٹ سٹیٹ اب آدھ ہمارے خاص پروگرام کیمرہ بولتا ہے کی آج آپ کو دکھائیں گے لال کہر کالا کوہرام کیمرے میں خید طوفان کی چھپر توڑ تباہی اور پرمپرہ والی پتھر بازوں کی تصویریں بھی دکھائیں گے خبریں اور بھی ہوں گی ہر وہ تصویر آپ کو دکھائیں گے جو حیران کرتی ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا خاص پروگرام کیمرہ بولتا ہے پرمپرہ کے نام پر کئی لوگ زندگی تک کو جوکے میں ڈال دیتے ہیں توہار کے دوران موت سے کھیلتے ہیں ایسے لوگوں کی اکثر کئی تصویریں سامنے آتی ہیں اور ایسے مہمیچل سے سامنے آئی پرمپرہ کے نام پر پتھر برساتی لوگوں کی تصویریں حیران کرنے والی ہیں دیکھیں ایک دوسرے پر پتھر برساتے لوگ موکے پر موجود بھاری بھی یہ تصویریں کشمیر یا پھر اسرائیل کی نہیں ہیں انسان کا خون بہانی کی پرمپرہ پتھر بازی کا ایسا عجیب کھیل جب تک خون کی دھار نہ بہنے لگی تب تک پتھروں کی بارش رکھتی نہیں شملا سے خریب تیس کلومیٹر دور دھامی حلوگ میں پتھر بازی کی ایسی پرمپرہ ہے سالوں سے اس پرمپرہ کو دیوالی کے دوسرے دن منائے جاتا ہے ہزاروں کی تارات میں لوگ پھل چوڑا میدان پہنچ رہے دھامی ریاست کے راجبور نے یہاں لگنے والے ملے کے آغاز کی گھوشنا کی جس کے بعد پرمپرہ کے مطابق کٹیڈو اور جموگی گھرانوں کے لوگوں نے دونوں طرف سے ایک دوسرے پر پتھر برسائے اس بیچ جموگی اور پھر کٹیڈو کے خون کو پتھر لگا خون بہنے لگا تب جا کر خریب ایک گھنٹے تک چلا یہ پتھر بازی کا سلسلہ دھاما مانتا ہے کہ پتھر بازی کے دوران نکلے خون سے کالی ماتا کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے مانتا ہے کہ یہاں ایک بار رانی ستی ہو گئی تھی پہلے مندر میں نربلی دی جاتی تھی پھر نربلی بن کر پرشو بلی ہونے لگی لیکن اسے بھی بن کر دیا گیا اور پتھر بازی کا ایک خل شروع ہوا اس دوران نکلا انسانوں کا خون جس سے دلت مندر میں لگایا جاتا ہے ٹیم نیوزو سٹیٹ اتری فرانس میں آئے توفان نے بھاری تباہی مچائی ہے کئی گھروں کے اس دوران چھت تک اڑ گئی کئی لاکھوں میں پیڑ ٹوٹ گئے اور بوانڈر کی چپیٹ میں آئے کئی گاؤں بری طرح سے اجڑ گئے ہیں دیکھیں توفان نے فرانس میں مچائی تباہی اتری فرانس میں کئی گھروں پر چھپڑ توڑ کے ہے تو دی بیل بیٹری سبلای فزے تاک جام موسیقی اتری فرانس میں توفان نے اس قدر کہر برپایا ہے کہ ہر طرف تباہی کے نشان بکھرے نظر آ رہے ہیں توفان کے دوران چلی تیز ہواوں نے کئی گھروں اور امارتوں کو بھاری نقصان پہنچایا مالنکہ پرشاسن نے موسیقی چیتاونی کے بعد لوگوں کو یہاں سے محفوظ تھکانوں پر بھیج دیا تھا ستھانی پرشاسن کے بطابق توفان کی وجہ سے کسی کی موت نہیں ہوئی کچھ لوگوں کو معمولی چھوٹ آئے توفان میں پھسے خریب ڈیڑ سو لوگوں کو ستھانی پرشاسن نے سرکشتھکانوں پر پہنچایا پرانسیسی شہروں، کونٹی اور اوڈی سلے میں خریب ساٹھ گھروں اور دوسری مارتوں کو نقصان کی پوشتی کی گئی موسیقی موت مطبا بھاگ کے مطابق ایز ہوا نے ویلجیوم اور لیڈر لینڈ کو بھی بھاری نقصان پہنچایا پاسدی گلائی شید کو توفاں نے پوری طرح سے تباہ کر کے رکھ دیا علاقے کی سامنے آئے دون تصویروں میں تباہی کے منظر نظر آ رہے ہیں بیوکورٹ میں گاؤں کے چنچ کی چھت پوڑا دیا تو گاؤں کے کئی گھروں کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے توفاں کی وجہ سے کئی وہاں اور کئی سڑکیں شتیگرست ہو گئی توفاں نے پوری طرح سے گاؤں کو جار کر رکھ دیا ٹیم نیوز اسٹیپ اب آپ کو دکھاتے ہیں لال خہر چیری کی رادھانی میں لٹو نے ایک رہائشل آخے کو گھیر لیا سو سپین میں جنگلوں کی آگ بے کابو ہو کر کھیتوں تک پہنچ چکی ہے یہ رپورٹ دیکھے آزمان میں اڑھتا کالات ہوا امارتوں سے اڑھتی آگ کی لپٹیں یہ ڈرہ دینے والی تصویریں چلیکی ہیں جہاں رادھانی سینٹی آگو کے ایک رہائشل آخے میں آگ کا خوشناک منظر سامنے آیا سینٹی آگو کے ریکولیٹ کمیون میں بھیشن آگ لگ گئی جس کے بعد علاقے میں افرط افری کا ماہول بن گیا آگ کی جت میں ایک نائٹ کلپ بھی آ گیا اگلی کانٹ کے دوران قریب تیس لوگوں کو اس تھانے پرشاستن نے باہا نکال لیا جس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا وہیں گری مشکت کے بعد لوگوں نے اس آگ پر کابو پایا ڈرون کے ذریعے لی گئی ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگ کتنی بھیانت تھی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ آگ نے کئی ماروتوں کو جن میں لے رکھا ہے تو آسمان میں اٹھتا دھوے کا گووار بے حد جراؤنہ ہے آگ کی لپٹوں کے ساتھ ہی اس کالے دھوے کے گووار نے پورے علاقے کو اگھے لیا اگلی تاندو کی ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں لال کہر کی یہ تصویریں سپین کی چبے رکھی ہیں جہاں ایک گرین ہاؤس کے پاس شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روپ لے لیا اور لال لپٹوں نے ایک بڑے حصے کو اپنی چپٹ میں لیا تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کرشی بھومی پر آگ کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں کالے دھوے کا گوبار بھی چاروں طرف فیل گیا ریپورٹس کے مطابق آگ لگنے سے چالیس ہیکٹیر بھومی چل کر راک ہو چکی ہے وہیں لپٹوں کا کہہ رہی سا کہ زمین سے لے کر آسمان تک لال ہو گیا آگ اسی بھیانت لگی کہ اس سے بجھانے میں پائر فائٹرز کے بھی پسی نے چھوٹ گیا آج پاس فضلوں کے نفت ہونے کا بھی خاطرہ بڑ گیا ایک طرف زمین پر آگ سے جنگ جاری ہے تو دوسری طرف آسمان سے بھی آگ پر کابو پانی کی کوشش کی گئی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے بھی لال لپٹوں پر پانی کی بوہشات کی جاری ہے اگنی تانڈاو کی ایک اور تصویر آپ کو دکھاتے ہیں گجرات میں ایک فیکٹری میں اتنی بھی شڑاگ لگی کہ آس پاس کی کئی دکانوں کو بھی زد میں لے لیا ہرپورٹ دیکھے پیکٹری میں اگنی تانڈاو آگ لگنے سے علاقے میں ہرکم کیمرے میں قید اگنی کان کی یہ تصویریں گجرات کے بڑودرہ کی ہیں جہاں ایک آروپلانٹ کی گودام میں بھی شن آگ لگ گئی آگ کتنی بھیانک ہے ان تصویروں میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں گودام آگ کا گولہ بن چکا ہے اندر سے صرف لپٹے اور دھوے کا گوبار اُسسا ہواں دکھائی دے رہا ہے جبکہ باہر موجود پائر برگیت کی جیم آگ پر کابو پانی کی کوشش کر رہی گی گودام کے اُپری حصے سے اُٹھتے کالے دھوے کے گوبار کو بھی دیکھ لی چیل رپورٹس کے مطابق گودام میں اتانک لگی آگ اتنی تیجی سے پھیلی کہ اپنے آس پاس کی چار پانچ دکانوں کو بھی چپیٹ میں لے لیا آگ لگتے ہی آس پاس افرہ تفریم لچ گئی پنتگر علاقے میں سیس پلانٹ میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے دمکل کی پانچ گاڑیاں موقع پر پہنچی اور کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا آگ لگنے سے گودام سمیت دکانوں میں رکھا سارا سامان جل کر خاک ہو چکا ہے حالانکہ کسی کے حطاعت ہونے کی سوچنا نہیں ملی ہے وہی آگ لگنے کے کارنوں کا پھراسہ نہیں ہو پایا ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ اس لیے نمبر بن ہیں ہم نیوز اسٹیٹ اتراکھن اتر قردیش نمبر بن نیوز چینل پہاڑ سے میدان تک شہر سے گاؤں تک سیاست کی نزاکر سنسکرتی کی فراست چپے چپے پر نظر اتراکھن کی ہر خبر پہاڑ سمچا صرف نیوز اسٹیٹ پر رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش بیدیش کی سپر فاست نیوز فٹا فٹ انداز میں تابر توڑ خبریں دیکھیں اسٹیٹ سپر سونک صرف نیوز اسٹیٹ پر ایڈوانس ٹیم کے فسے ہونے کی اشنکہ ہے آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ صرف دعویٰ نہیں حقیقت ہے کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویب دکھاتے ہیں اجنڈا نیٹھ ہم چل سروکار لگتے ہیں جہاں خبر وہاں نیوز اسٹیٹ گروہرکوز سی ایم یوگی سورتکن میں گریہ منترالے کی بیٹھک میں انگر شامل کئی راجیوں کے ڈی جی پی اور گریہ سچیو کو بیٹھک میں بلائے گیا گورپور دورے کے تیسری دین سی ایم یوگی نے لگایا جنتہ دربار پر یادیوں کی سنی سمجھ سے آئے کیندری گریہ منتری کی بیٹھک میں شامل ہونے دلی پہنچے سی ام تھامی کہا سرکشہ کے درشنے سے اترہ کھنٹ راج بیہدہ ہم کھل کر رکھوں گا سرکشہ سے مہدے گردے بی جی پی پردیش اور دکش مہندر بھٹ کا پڑا بیان کا جل سنگٹھن اس طر پر الگ الگ موچہ اور پروٹوشٹ کے نیا دکشوں کی ہوگی گھوشنا پاڑی میں بیچ پاڑی ستیاکھال مارک ہوا پدھال پی ڈی وڈی نہیں لے رہا سود بڑیا حاصل کا کارن بن سکتی ہے ویبستہ بڑی سنکھا میں اسی مارک سے گزرتے ہیں لوگ تیری کے وینہ خال سیکٹر میں نیپالی مزدوروں پر بھالو نے کیا حملہ بھالو کے حملے میں دو مزدور گمبی رکھ سے زخمی اسپتال میں بھرتی مندر کے نربار کار میں لگے مزدوروں پر بھالو نے حملہ کیا گودمچنگر کے پترام پور علاقے میں عویت شراب کے خلاب کاروائی پولیس نے کئی بھٹیا توڑی کئی لیٹر لہن نشٹ کیا چالیس لیٹر عویت شراب پر آمد رشکیش کی آئی ٹی پیل چوکی علاقے میں تریویلر چوری کرنے والے تین چور گرفتہ رشکیش اسے کیتی چوری ہر دھوار میں پکڑے گے میرٹ میں پریوار کی لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل ایوک نے ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ وائرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پخشوں میں معاملی ویباد پر چلے جم کر ایک پتھار پولیس کے موجودگی میں جم کر مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل معاملے میں پولیس نے تین لوگوں کو ہراست ملیا پتھے پور میں شراب کے لیے پیسہ دینے سے منع کرنے پار دبنگوں نے کی وقت کو جم کر پٹھائی کی چپلوں اور لادخوسوں سے پیٹا مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل محبہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے ٹلار ڈرائیور کے سوچ بوس سے بچی آتویوں کی جان ریلوے پروسنگ میں پٹلیوں کی بیچ ملان جھنڈا لگا کر سو گیا تھا گیٹ ہو سکتا تھا بڑا حادثہ سون بھدر میں کھڑے چک میں کارنیماری ٹکر حادثے میں پریوار کی پانچ لوگ زک میں وارانسی میں درشن کر کے گھل رہا تھا پریوار چھتیز کرتے رہنے والے ہیں سبھی لوگ لکھنوں میں ایوکہ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دیپاولی والے دن کا بتا جا رہا ہے وائرل ویڈیو معاملے میں پولیس نے ایوک کو حراست میں لیا سنبھل میں پولیس نے جواریوں پر کچھا پیماری کی کاروائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بیجی پی نیتا کو پیٹنے کارو بدائیوں میں پرانی رنزش چلتی دو پکشو میں مارپیٹ جم کر چلے لاد گھوسے مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اردوئی میں پرانی رنزش میں دو پکشو میں مارپیٹ کولی لگنے سے پتا پتر کی موت چال لوگ زکمی خائلو کو زلہ اسپتال میں پر پرشاسن سخت کسان پر سترہ پانس روپے کا لگایا چرمانہ پرانی چلانے والوں پر رکھی جا رہی ہے نظر بریلی میں دو منزلہ مکان بھر بڑا کر گرا گھر کے اندر موجود محلہ ملبی میں دبی محلہ کو اسپتال میں کرا آیا گیا بھرتی بھڑی تھانے علاقے کی گھٹنا اٹاؤں میں پی ام آواز یوچنا مہوک گھوٹالا لابارتی سے پنچائے سچیو نے مانگی رشوت پنچائے سچیو سمیت تین پر کیس ترج کیا گیا گازیباد میں تیس اکتوبر کو لوٹ کی واردات کا پولیس نے کیا اخلاصہ ایک آروپی کو کیا گرپتار لوٹ کا سامان بھی آروپی سے پرام ارے گھڑ کے ایک وارسی علاقے میں کچھ گنڈوں نے تین یوکو پر تاور توڑ کی فائرنگ گولی لگنے سے دو ایوک ہوئی زکمی گھائلوں کو اسپتال میں کرائے گیا بھرتی ماملہ درچ کر آروپیوں کی تلاش لنکا علاقے میں نشنل ہائیوے پر حاق سا اردوئی میں پیٹ پیٹ کر مہلہ کے حتیہ پرجنوں نے گاؤ کے چار لوگوں پر لگ آروپ ایک سال پہلے آروپیوں نے مہلہ سکی تھی چھر جھار سیدھا پور میں ندی میں نہانے گیا ایوک کی دوبنے سے موت پندرہ گھنٹے بعد نکالا گیا ایوک شو ندی کنارے کپڑوں سے شناک کر پولیس نے شروع کی تھی کاروائی شنجیوی ایک سفر کر رہے مہو ویدھائک سرکاری گنر کی پیٹائی لپدماش نے گنر سے کاروائی بھی لوٹا پولیس نے مقدمہ درچ کیا آروپی کی تلاش مجھوٹی پولیس مطیپور میں ایک بار پھر دھن پریورتن کے ماملے میں پادری سعید پانچ لوگوں کے خلاب مقدمات ترج تین آنے آروپیوں کی تلاش مجھوٹی پولیس پیسو کلال اچھ دیکھ کر ترار رہے تھے دھر پریورت امیٹی کے مہنگنج جلاقے میں مسجد نرباد کو لے کر فرضی چندہ وانگنا مسلم بزرگ کو پڑا بھاری کرامڑوں نے بزرگ کو سکھان پکڑوا کر کرائی اٹھک بیٹھک ویڈیو ہو رہا رہے مہراج گنج میں تنپتی کی سندیق دالت موت فالسی کے پھندی پر لٹکی ملے شاعت متیا کی آشنگ کا جات مجھوٹی پولیس ہاتھ رس میں پولیس نے پٹول پمپا لاکھوں کی لوٹ کرنے والے تین بدماشوں کو کیا گرفتار ایک بدماش موقع سے پڑار بدماشوں نے پانچ لاکھ روپے کی لوٹ کی واردات کو دیا تھا نجا ادھم شہر میں پتی نے پتنی بلند شہر میں پولیس نے چھ چوریوں کا خلاصہ کیا چوریوں لوٹ کی باردات کو انجان دینے والے ایک نابالک سمیت تین بدماشوں کو گرفتار کیا گیا روپیوں کے قبضے ستاون اصار روپے سونی چادی کے آبوش اور دو تمنش پرام ملی بیت میں آسمان سے الکا گرنے کا تاوہ آسمان سے گرہ بارہ سے چودہ کلو گرام وزن کا پتھر مکان کی چھت میں ترار آئی علاقے میں پہش میرٹ میں مارپیٹ کا ویڈیو ہورا والا نوکروں کے بیباد میں بھیڑے دکان مالک پولیس نے ساتھ لوگوں کو کیا گر پتار کانپور کے راوتپور میں پٹاکھا پھوڑنے کو لے کر بیباد دو پکشوں میں جم کر ہوئی مارپیٹ پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل سدار دگر کے شرد علاقے میں مندر کے پجاری قصہ مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل مندر میں پوجا کرنے چاہ رہے پجاری کو دبنگ نے پیٹا کانپور سے شرما گھٹنا سامنے آئے ایک محلہ اپنے پتی کے سامنے پنکے سے لٹک کا لگائی فاسی پتی اسے بچانے کے بجائے بناتا رہا ویڈیو پولیس نے شوک کبز ملے کر آروفی کو جیل بھیجا کنوچ میں دو سمدائے کی یوکوں کے بیچ مار پیٹ دیپالی ملنے گئے لڑکوں کو پیٹا پتھر بازی اور پائرنگ کی گئی تناؤں کی چلتے پولیس پل موقع پر سہارن پر پولیس کے ہتے چڑھا حاج اقبال کا بڑا بیٹا واجد لمبے سمیں سے تھا فرا اقبال کی لوکیشن کھولی کر واجد سے خوست آج پرخباد میں پروفائیل پرکٹر ہندو لکھنے پر بوال وشیش سمدائے کی یوکوں پر پیٹنے کارو پروفائیل نہ ہٹانے پر بیس سڑک پٹائی گئے رہیہ کے منڈی سمیت میں دبنگو نے دکان میں گھس کر مار پیٹ کی ویپاری اور منشی سے لوٹ پارٹ کی دبنگو کا بھاگ پیس سیسری بھی پٹیج سامنے آیا وارداد کی جاج میں پولیس چھوٹی اور ایہ کے اچھلدہ علاقے میں مہلا کا ریوالور کے ساتھ فائرنگ کرتی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ریل میں ریوالور سے فائرنگ کرتی نظر آئی مہلا سدھار نگر کے پراتوی ویڈیو پتی پر میں پردانہ دیابک نے شکشہ میتر سے کی مار پیٹ مار پیٹ کا ویڈیو وائرل ریجسٹر میں استاکشن نہیں کرنے پر مار پیٹ گازیاباد کے دلدیلہ دینے ویڈیو سامنے تازگنج کیے تھکری نگلہ علاقے میں پرانے رنزش کو چلتے دو پکشوں میں خونی سنگھر دونوں پکشوں میں جم کر چلے لاتی رنڈے دونوں پکشوں اسی مہلاو سے نو لوگ سکمی پولیس نے سبی خائلوں کو بھرتی کرائے نیوڑا کے سکٹر بارہ میں پٹاکی جلانے کو لے کر آتش بازی کو لے کر بھڑے دو پکش پتھر بازی اور جم کر چلے لاتی ڈنڈے پولیس نے چھے روپیوں کو کیا گرفتہ سیدہ پورکے سیدولی علاقے میں کئی گھروں سیفرت وندید مانس پرامت پولیس نے چار گھروں پر چھاپ مار کر برامت کیا مریض کو جوس چڑھانے کے معاملے میں پرشا سن سک پریا کر بکاس پراد کرر نے گلوبل اسپتال کو دیا نوٹس 28 اکٹوبر تک بلڈنگ خالی کرنے کی نرگیش بدائیوں کے قبول پرا گھوٹیا میں پٹاکہ پورنے کو لے کر بیواد دو پکشوں میں چلے لاتی دنڈے پتھراؤ بھیوہ دونوں پکش کے قریب انیس لوگ زکمی پولیس معاملے کی جاج میں جوٹے باندھا میں سامنے آئی ڈاکٹر کی لاپرواہی وقت پر علاج نہ ملنے پر نوجات کی موت پتانی ڈاکٹر پر لگائے رشوک مانگنے کاروپ سی ام نے آروپوں کو کانپور میں کپڑے کے کار کھانے میں لگی دیش شراغ دمکل کی گاڑیوں نے پایا کابو آگ لگنے کے کارو کا خلاصہ نہیں جو ہی تھانا شیطر کا معاملہ امروح میں سپیئر پارٹس کے دکان میں لگی آگ لاکھوں کا سامان ہوا خاک تالہ توڑ کر آگ پر کابو پایا گیا دکان مالک کا گیات لوگوں پر آگ لگانے کا آرخ بجنور کے دھامپور میں شارٹ سرکٹ سے لگی دکان میں آگ لاکھوں روپے کا سامان جل کر راک موقع پر پہنچی پائر فائیٹرز کی ٹیم نے گھنٹو پاد آگ پر کابو پایا اردوار میں ریاشی راکے میں جنگلی ہاتھی آیا مان سنگ انقلیب میں ہاتھی کے آنے سے لوگوں کو ستا رہا جان کا خطرہ ہاتھیوں کو روپ پانے میں ناکام ون وی بھاگ گھنڈا کے ڈیام آواز پر سر سے پکڑا گیا تین بھاگ کئی دنوں سے ون بھاگ کی ٹیم کر رہی تی کوم بھاگ پٹاک کے آواز سے ڈر کر بھاگ تے کیمرے میں ایک ون وی بھاگ نے رہا کی ساتھ اردوار کی سواشنگ ریاشی عراقے میں ایک وشال کا ازگر نکلنے سے مچھا ہر کام ون پر واگ کی ٹیم نے ازگر کا ریسکیو کیا جھاڑیوں سے قریب پندرہ پی لمباز گر پکڑا جو ریچنور کے نورپور چادپور مارک پر آپس میں بھڑی تو بائی بائی سوال لوگو کی حالت نازق پولیس نے گھائلوں کو علاج کے لیے اسپطال بھیجا آزم گڑ میں بیکابو ڈمپر نے آٹو گماری ٹکر کی رہی دھوم رام نگری کی آٹھ ہزار سے زیادہ مندروں میں ویراج بھگوان کو چھپن ونجنوں کا لگا گیا بھوک رام نگری میں بھگوان کو الگ مندروں میں لگا گیا چھپن ونجنوں کا بھوک شدھالو کو پسات وطرر کیا گیا بھاری سنکھا میں شدھالو رہ مزفن اگر میں بڑے دھوندھام سے بنائے گووردن کا تیوہار نئی منڈی گوشالہ میں گوورد سے بنے پیتیس ٹیٹ کے گووردن لوگوں کے لئے بنے آکر شڑکہ کی مندل کھن میں ایک سبتہ چلتا ہے دی پالی کا تیوہار دھولک کی تھاپ پل آٹھیوں کا چھوک وار کرتی ہواو کی ٹولیا گاؤ گلی کسپے میں ہوا کرتے ہی ید کلہ کا نوخہ پردرش رازے پور میں پرمپرہ گھر طریقے سے محلہ اور کنیا کی گووردن پوجہ کنیا نے سنائی گووردن پوجہ کی کہانی صدر کوتوال علاقے کے نواپورہ محلے میں منائے گیا گووردن پوجہ سیم پوشکر سندھامی نے گووردن پوجہ کے موقع پر مقلنطری آواز میں کی گائیوں کی پوجہ اترہ کنواسیوں کے لیے سکھ سمرد اور خوششالی کی کاملہ کی واؤ سے پریابر اور سنسکر شرق شرق کی اپیل آگرہ میں گووردن پروت کی پوجہ گائے گووردن بنا کر گھر گھر کی پوجہ ویجویدان سے بھگوان گووردن کی پوجہ کی گئے مطرہ کے گووردن میں کی گووردن پروت کی پوجہ دواپر یک سے چلی آرے پرمپرہ کا ہوا نرواحن پورے پرچ میں گھر 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 سے گووردن کی پردمہ بنا کر گئے پوجہ براداباد کی زلہ جیل میں قیدیوں نے بنائی دی پولی جیل کی بندیوں نے آ کر شک کرنے والی بنائی رنگولی قیدیوں کی رنگولی کی ہو رہی کافی پرشن سا آپ کی خبر ہے آپ کا اثر ہے آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز سٹیٹ بناتا ہے اس لیے نمبر بن ہے ہم نیوز سٹیٹ اترا گھن اتر پردیش نمبر بن نیوز چینل بہار سے میدان تک شہر سے گاؤ تک سیاست کی نزا کر سنسکرتی کی فیراست چپپے چپپے پر نظار اترا کھن کی ہر خبر بہار سمچ صرف نیوز سٹیٹ پر رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش ویدیش کی سپر فاس نیوز فٹ فٹ انداز میں تابر توڑ خبر دیکھ اسٹیٹ سپر سونک سر نیوز سٹیٹ پر ایڈوانس ٹیم کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ سب دعویٰ نہیں حقیقت ہے کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں اجنڈا ہم جن سروکار رکھتے ہیں جہاں خبر وہاں نیوز سٹیٹ نمزکار میں ہوں راہول راجپوتر دو دیسی چنٹن شیویر میں ایسا لینے سب راجیو کے گرے منتری اور سنگ شاسد پردیش کو آمنتری کیا کیا ہے راجیو کے گرے سچیو پولیس مہانے دیشک اور کیندری سشستر پولیس پلو اور کیندری پولیس سنگٹھنوں کے مہانے دیشک بھی چنٹن شیویر میں سلیں گے چنٹن شویر میں چھ ستروں میں الگ الگ وشو پر چرچہ ہوگی سائیویر سرکش مادک پدارتوں کی تذکری مہلا سرکش جیسے کئی مددوں پر چرچہ ہوگی سی ایم یوگی کیلئے یہ بیٹھا کس لیے بھی عام ہے کیونکہ کچھ مہینے پہلے آئی انسی آر بی کی ریپورٹ سے پتا چلا تھا کہ سی ایم یوگی کی سخت پرشا سک چھوی سے یوپی کی جنت سرکش ہوئی ہے انسی آر بی کے آکڑوں میں مہلا اور بچوں کے خلاب اپرادوں میں یوپی میں کمی آئی ہے اتنا ہی نہیں انسی آر بی کی ریپورٹ میں یوپی کو دنگا مکت پردیش بتایا گیا ہے اس بی ٹک میں یوپی میں اپرادوں میں کمی بھی چرچہ کا وشہ ہو سکتا ہے لکنو میسی یوگی نے سواستے بیواغ کے ادھکاریو کے ساتھ میٹنگ کی میٹنگ میسی یوگی یوگی نے کر اترک سوادھانی برتنے کی نردیش دیئے ساتھ اکا کے اسپتالوں میں ضروری سویداؤ کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اچھ پراتمکتہ والے چنیز زلوں میں وشش روپ سنیمی ٹی کا کرر چلایا جائے دلے کے سی ایم ارون کیجریوال نے کیندر سرکار سے ایک بڑی مانگ کی ہے کیجریوال نے بھارتی کرنسی پر گاندھی جی کے ساتھ لکشمی گڑیش کی تصویر چھاپنے کی مانگ کی ہے دلی کے سی ایم نے کہا کہ وہ اس کے لیے جلدی پی ایم نرین درمودی کو چٹھی لکھیں گے آج میری کیندر سرکار سے پردھان منتری جی سے اپیل ہے بھارتی کرنسی کے اوپر ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہے وہ ویسے ہی رہنی چاہیے لیکن دوسری طرف شری گنیش جی کی اور شری لکشمی جی کی تصویر بھارتی کرنسی کے اوپر لگائی جائے دیکھیں کہ زیوال جی کو جو ہے ڈلی کی ستھتی کو سمجھ نا چاہیے وہاں کے لوگ کی پریشانیوں کو سمجھ کے وہاں کے حل نکالنے چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ زیوال جی ان چیزوں میں بیفل ہے تب ہی اس طرح بات کر رہے ہیں میریم کو اس مکہ منتری ارون کی بیان پر سامنے آنے لگی ہے رام جن بھومی کی مکہ پجاری آچار ست ان داس نے ارون کی بیان کی نندہ کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ سبھی جگہ لچمی اور گریس کی پویا ہوتی ہے اور اس پویا کے جن کلیان ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ اس کو نوٹ کے اوپر میں گریس اور لچمی کی چیتر لگا جائے یا اس کا کہنا ہے سناتر دھرم کا اپمان کرنا ہے اور ایسے بکتی کا مان جو ہے کسی پرکار سے سرکار کو نہیں مان چاہیے کیونکہ اس کا ادیش ہے یہ اپنی جیت کے لیے کی اپنا لاب اٹھانے کے لیے اور ہندو دھرم سناتر دھرم کا اپمان کرنے کے لیے اسے ہم گھوڑ نندہ کرتے ہیں اس پرستاؤ کو بریٹین میں سنکھ برک کے رشی سنکھ کی پی ایم بننے پر پی چی دھمرم اور ششی تھرور کی ٹویٹ کو لی کر ایس پی سانسد نے پی چی دھمرم اور ششی تھرور نے ہندوستان میں بھی ایسا ہونی کی سمبھونہ جتائی تو شپے کو رحمان برک نے کہا کہ کانگریس وہ آگے پھل سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیاروزم دیو مند کو مانتا پراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اتھل دمانے چل تو آٹیمیٹ بلکل وہ تو اس کو وہ حیثیت حاصل ہے جو مانتا پراب کو حاصل ہے وہ حیثیت اس کو اپنی حاصل ہے بلیٹن کا پردان منتری دیش سنک کی بنائے جانے پر برادوا سے اس پی سانسا ڈاکٹر اس ٹی حسن نے خوشی جتائی ساتھی ہندوستان میں بھی سی طرح پر پر اس ٹی حسن نے کہا کہ کانونی طور پر کوئی دکت نہیں ہے جو اس لائق ہے اور جنت تا دیموکریسی کی خوبصورتی ہے پر جات کی خوبصورتی ہے کہ ایک لائق آدمی کو اپنا پردان منتری بنایا یہ نہیں دیکھا کہ وہ سنکھ سماج سے ہے یا اس کا مذہب کچھ اور ہے یہ پر آلومس ہمارے دیش میں زیادہ ہیں ہم بھی سب سے بڑی دیموکریسی پوری دنیا کی ہمیں بھی ان دیشوں سے سبق لینا چاہیے اگر کوئی اس لائق ہے کہ ہاں کا پردان منتری بن سکتا جنتہ اسے چنتی ہے تو بنے یوپی مدرزوں کے سروے پر ہو رہی سیاست پر نیجر سٹیٹ نے سنکھ کلیار راج منتری تانش آزاد انساری سے خاص پاتچیت کی اس دوران تانش انساری نے وپکش کے بیان پر پلٹ بار کیا کیا کچھ کہا سنی ہے مدرزوں کے سروے شروع ہو چکے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سنکھ تلنیاد راج منتری دانش رج آزاد ہیں مدرزوں کی ریپورٹ جو سروے تھا ریپورٹ کی لیے وہ شروع ہو چکا تھا تاریخ یہ بڑھا دیمے اب مدرزوں بھی ریپورٹ آئیے دیکھیں جلے ستر پہ سروے لیگ با کمپلیٹ ہو چکا ہے جلدی شاشن ستر پہ ساری سروے سروے ریپورٹ الگ جنپدوں سے آئے گی اور سگراتم بھاو سروے سروے پورے پردیش کے سبی لوگوں نے سہیوگ کیا سب کی آج یہ اسی وریتیا کے ساتھ سب کام کر رہے ہیں کہ مدرسہ سکشا کو اور بہتر بنا کر وہاں جو پرد رہے مسلم موجوان ان کو ترقی کے راستے پہ آگے لے جائیں جب مدرسوں کا سوال آتا تو ایسی کا بیان ضرور آتا انہوں نے کہا چھوٹا اینارسی ہے برک بھی پوٹ پڑے انہوں نے کہا مدرسے سروے پر سوال کھڑے گئی ہیں تو ایسی اور برک کے اس طرح کے بیان کو آپ پر دیکھتے دیکھیں یہ سروے مدرسوں کے ترقی کے لیے اور اس پر سوال کوئی کرتا ہے تو مسلمانوں کے ترقی پر سوال کرتا ہے سبتا 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 بکار جو ہمارے نعرہ اس پر کام کرتے ہوئے یوگی سرکار نے پیتے پانچ سال میں پچھلے کارکار میں اور چھے سات مینے کارکار ہر دین مسلم سمج کے ترقی کے لیے کام کیا ہے اس سے ویبخش کے موہ پہ کار تم آچ پڑ آ ویبخش تل ملا گیا ہے اور اسی لیے اس طرح کے بات کر سماج کار بٹکانا چاہتا ہے دامیش سرکار جو مسلمانوں کو مہش اوٹ بیٹ نہیں مانتی اس کے ترقی کے لیے اس کے اتھان کے لیے کام کر رہی ہے لکھ سمج 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 وارانسی کے گیان باپی میں ملیش چولن کے پوچن کے ادھکار اور گھر ہندوں کے پرویش کی روک کو لے کر فاس ٹریک کورٹ کل اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے اس ماملے میں فاس شریطہ کی سروائی پر نیال نے آرڈر سرکشت کر لیا تھا وارانسی کے سیویل جس سینئر ڈیویزن فاس ٹریک مہندر کبار پانڈے کے عدالت میں بیتے مہنوں میں گیان واپی پرسر سے سمبند مقدمہ نمبر سات سو بارہ وٹے دوہزار بائیس چل رہا جس میں گیان واپی مسجد ہندو کو سوپنے مسلم پکش کے پرویش پر روک اور ایڈوکیٹ کمیشن سروی کے دوران ملے شیولنگ آکرتی آدیو شیشور کی تطکال پروہ سے پرتے دن پوجہ اور چنا پرارم کرانے کی مانگ کی گئی تھی دیوالی کے بعد بیہار اور پروانچل کے زلوں میں چھٹ کی تیاری شروع ہو گئی ہے جس کو لے کر چھٹ گھاٹوں کی ساب سفائی اور سندری کرر کا کام چل رہا ہے وہی چھٹ کو لے کر مہاراج گن زلی کے نو تنو قسم میں گنگ جمنی تحزیب کی مثال پیش کرتے موسلم سماج کے لوگ پچھلے پچیس سے چھٹ بھرت کی تیاریوں میں سلے رہے یہاں کہ لوگ چھٹ بھرتیوں کی لیے سب ہی طرح کی تیاری کرتے جس میں چھٹ گھاٹ کی سفائی سے لے کر سندری کرر کا بھی پورا دھیان رکھتے ہیں پورے گھاٹ کو انٹر لائکنگ اور ریلنگ سے سوسوبیت کیا گیا ہے کسی بھی طرح کی دکت نگر پالی کا نوطنوہ دوارہ سردھالوں کو نہیں ہونے دی جائے گی تین چھٹ گھاٹ ہے اور تین چھٹ گھاٹ کا ہم معینہ کرتے ہیں تین چھٹ گھاٹ کا ہم رات دن جگ کے اپنے پرمیشن کے ایک ہی وقت دو پیڑوں کی کٹائی کرا رہا تھا جس کے سوچنا ملے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر رکھ رکھ معاملے میں پرجن وں کا روپ ہے کہ پولیس وقت کو لگتار پرشان کر رہی تھی جس کے بعد یہ وقت خود کچھ کی مرنے ملے میں نے بائی پہ بٹھا گو وہاں سے سارن پر کے لئے تو راستے میں نے بتایا میں نے پوچھا چاہ جی آپ نے کیوں کیوں کیا کیا بھائی مجھے پولیس والوں نے اتنا پریسان کر دیا میرا جنا بھاری کر دیا میں اتنا جی پریسر پیلتی گھر والوں نے جا کے اس سرکاری اسپطال میں بھرتی کرا یا تھا آج سوچنا ملی ہے پولیس کو کہ اس کی ملتی ہو گئی ہے زہر پینے کارن کیا کارن رہا تھا زہر پینے کا یہ جانج کا وشے ہے جو پر پریواج جنہوں نے بتایا کہ پولیس والے اس کے گھر آئے تھے جس کارن وہ دباب میں آ گیا تھا پولیس سیف پوچھتاج میں نے کری ہے کچھ دنوں پہلے پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ سرکاری زمین پر یہ پیڑ کٹ رہا تھا اسی وشے میں پولیس اس کے پاس پوچھتاج کرنے گئی تھی اور بھی جاج کی جائے جان میں دو تخت سامنے آئیں گے جو اس کے پریواز تیرے دیں گے اسی کے انسار کاروائی ہوگا آپ نے برسانے کی لٹمار خولی تو دیکھی ہوگی ٹھیک اسی طرح بندل خند میں لٹمار دیوالی ہوتی ہے جس میں ویرتا کی چھلک دیکھنے کو ملتی ہے یہ یوپی کی بندل خند میں دیوالی کا تیوہار بہت ہی رومانچ دھنگ سے منایا چاہتا ہے اس علاقے میں جھولت کی تھا پر لاتھیوں کا آجوک وار کرتے ہوئے یواؤ کی ٹولیا ید کلا کا انوخ پردرشن کرتی ہے لاتھی یواؤ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو وہ دیواری کھیلنے نہیں بلکی ید کا میدان جیت نے نکلے ہو گونیل خند کے پرامپر آگت لوگ مرت دیواری نے نہ صرف اتر پردیش میں بلکی پورے دیش میں اپنی دھوم بچا دی ہے اس میں جمناس چکس کی طرح ان تک واقعی میں عدد نظر آتے ہیں اس مرت میں الگ الگ طرح سے بچتی ہوئی ڈھولک کی تھا خود پا خود لوگوں کو دھرکھنے کیلئے مجبور کر دیتی ہے بندیل خند کی یہ وہ بردھن پربت کو اپنی انگلی پر اٹھا کر برجوازیوں کو اندر کے پرکوپ سے بچایا تب برجوازیوں نے خوش ہو کر دیوالی نرت کر شری کرشن کی اندر پر بجے کا جشن منایا بندیلخنڈ میں دھن تیرس سے لے کر دیپاولی کی دوچ تک گاؤں گاؤں میں دیوالی نرت کھیلتے نوجوانوں کی ٹولیاں گھومتی رہتی ہے دیپاولی کے ایک ہفتے پہلے سے ایک ہفتے بعد تک بندیلخنڈ علاقے میں محوبہ جنپت سہید باندھا چطرکوٹ جالون اور جھانسی ساتھ یہ للتپور اور حمیدپور زیلے کے ہر قزبے ہر گاؤں اور ہر گلی میں یوان کی چولیاں گھوم گھوم کر دیوالی کھیلتی ہیں ہم یہاں جیسے چطرکوٹ جاتے ہیں اور بیشنو دیوی جاتے ہیں اور مطرہ جاتے ہیں ہم یہاں تیرہ بار سے مونچراتی ہیں اور تیرمی بار سے مطرہ جاتے ہیں مطرہ میں اس کا سماپن کر دیتے ہیں الگ بیش بھوشا اور مضبوط لانچی جب دیواری لوگ پرتک کھیلنے والوں کے ہاتھ آتی ہے تو یہ کلا بندیلی سبھیتا اور پرمپرہ کو مضبوط روپ سے پرکٹ کر دی ہے اس کلا کو ہر بندیلی سیکھنا چاہتا ہے پھر چاہے بچے ہو بزرگ ہو یا پھر جوان لوگ کیونکہ اس میں ویجتا سماہت ہوتی ہے محوبہ صرفان پچھان کے ساتھ ٹیم نیو سٹی برتا آگے کھنن کاروباری اور پور ایمل سے آج اکبال کے سب سے بڑے بیٹے واجد کو پولیس نے دلی ائرپورٹ سے گرفتار کیا ہے سارنپور کے اسپی دہاز سراج رائے نے واجد کی گرفتاری کی پشت کی ہے واجد لمبی سمیے سے فرار چلنا تھا آج اکبال کے تین بیٹے اور بھائی پہلے سے سارنپور زلہ جیل میں بند ہے آج اکبال بھی فرار ہے اس پر پچاس ہزار کا اینام ہے پولیس کی ٹیم حاجی کی پڑے بیٹے واجد سے پوستاج کر رہی حاج اکبال کے بارے میں جانکاری لی جا رہی ہے حاج اکبال کی پریوار کی لوگوں اور اس کے سیوگیوں پر زمین کب جانے دھوکہ دھڑی جیسی دشکرم سنگین معاملی ترج ہے حاجی کی پورے پریوار پر گینگسٹر ایٹ کے تحت کاروائی ہوئی ہے اب تک ساڑھے تین سو کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی کو پرشاہ سن زبط کر چکا ہے کنوچ کے چرے اکھنج علاقے میں دو سمدائے کے لوگوں کے بیچ جھگڑے سے ہوئے تناؤں کے بیچ سماج کلیار راج منتری اسیر مرور نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس اب تک پاچھ راج اکتوں کو گرفتار کر چکی ساتھ انہوں نے آروپیوں کے خلاف گینگسٹر اور اینس سے ایک تحت کاروائی کی مانگ کی ہے جن ساتھیوں کو چوٹ لگی ہے ان سے میری بات چیت ہوئی ان سے بھیٹ ہوئی کل ملا کر کے یہ اراج اکتوں دوارہ کارون بیوستہ کو خراب کرنے کا ایک ادھارن ہے مجھے کپتان صاحب دوارہ بریف کیا گیا کہ اس میں پانچ گرفتاریاں ابھی تک اراج اکتوں کی کی گئی ہیں جو کہ اچھی بات ہے لیکن یہی پریاب نہیں ہے ان کے خلاف میں چاہوں گا گینگسٹر این اے سے جیسی کٹھور کاروائی ہو جس سے کی کانون بیوستہ کو پرہاویت کرنا تیوہار کو بگاڑنے کا کچھت پریاس کرنا ایسا دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہوگی کرے ساتھ ساتھ ایسے اپرادیوں کے جو گیر کانونی دھندے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے جو عوید اتی کرمن کیے بیٹھے ہیں اس پہ کاروائی ہونی چاہیے کسی بھی پرکار اس میں سخت کاروائی سے کم نہ ہو سلطانپور میں شمجیو ایکسپریس پہ لوٹ کا ماملہ گنر کی کاروائی لوٹنے والے بدماش کے تلاش جاری پولیس نے بدماش کا اسکچ جاری کیا دھارہ تین سو ساتھ تین سو چرانوے کے تحت لوٹ ہتیا کی کوشش کا کیس ترج کیا گیا ہے بدماش کی جانکاری دینے والے کو چیتی نام دینے کی گھوشنا کی گئی ہے شمجیو ایکسپریس میں بدماش نے پہلے ماؤ ایم ایل اے کی سرکاری گنر کی پٹائی کی پھر کاروائی چین کر فرار ہو گیا ہے جس کے بعد پولیس نے معاملے کا سنگیان لیا بدماش کا پوسٹر جاری کر دیا ہے دراصل وارداز سلطانپور ریلوے سٹیشن سے پہلے دکشری کیبین پر ہوئی دبنگوں کی پٹائی سے سپاہی زکمی ہے تو یہ اس کے چاری کیا کیا پولیس کی طرف سے جس کسی بھی وقتی دوارا اس کی سوچنا دی جائے گی اس کا نام گوپنی رکھا جائے گا اور اسے چھتی نام سے پرسکرٹ کیا جائے گی ریا گراج میں اکلی پٹ لیٹس کے معاملے کو لے کر بڑا کھلاسہ ہوا ہے ساتھ اسپتال کی بیلڈنگ کو خالی کرنے کی نوٹس پر بھی اس منجس کے استطحیق دکھ رہی ہے ریپورٹنگ ریا گراج کے گلوبل اسپتال میں پٹ لیٹس سے مریض کی موت کے معاملے میں نئے کھلاسے ہو رہے ہیں معاملے میں جانس ٹیم کی ریپورٹ میں موسمی کے جوس نہیں بلکہ پٹ لیٹس صحیح طریقے سے نپنزر کرنے کی بات سامنے آئی ہے موتے ان کی ریپورٹ جو پرابت ہوئی ہے اس میں جو کمپولنٹ پایا گیا ہے وہ پورلی پریزرڈ پلیٹ لیٹس پایا گیا ہے مطلب کی جو ہے دو پلیٹ لیٹس ہی لیکن اسے ٹھیک سے اس کو پریزرڈ نہیں کیا گیا تھا موت کا کارن پھلے ہی بدل دیا گیا ہو لیکن اسپتال کی لاپروہی ساف دیکھتی ہے جہاں ایک طرح سوا سے بیباغ نے اسپتال کو سیز کر دیا ہے تو دوسری طرف پریزرڈ پرابت ہو اسپتال کی بیلڈنگ کے بالک کو نوٹیس دیا ہے پریزرڈ کے گلوبل ہسپٹل میں ڈیو پیشنٹس کو پلیٹ لیٹس کی جگہ نکلی پلیٹ لیٹس چلائے جانے کے ماملے میں اب پریزرڈ پرابت ہو بڑی کاروائی کا نوٹیس جاری کیا ہے اور وہ نوٹیس گلوبل ہسپٹل کے ٹھیک سامنے بیلڈنگ پر چسپا ہے نوٹیس پہ نوٹیس دیے جا رہے ہیں اور لوگر ہسپٹل کو اس کے پہلے نہ تو پی ڈی اے کی نہ نوٹیس نہیں ملی ہے اگر نوٹیس ملی بھی ہوگی تو پکتولال ساؤ کو ملی ہوگی یوکی کی مقام کے اونر ہیں ماملے میں ویبھاغوں کے بیچ ایک اتمنجس کی استطیق بھی دیکھ رہی ہے جس سے اسپتال مالک کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے جس اسپتال کو سواسے مہکمے نے چیز کیا ہے اسے پی ڈی اے کی نوٹیس پر خالی کرے تو کرے کیسے اسپتال کی لاپروہی سے ایک مریض کی موت ہو گئی اب کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ 28 تاریک و 28 اکٹوبر کو پی ڈی اے یعنی پریاغراج وکاس پرادی کرن یہاں پر کس طرح کی کاروائی کرتا ہے پریاغراج سے ویڈیو جنلی شویق شواستو کے ساتھ مانوین پرتاب سنگھ نیوز سٹیٹ اتر پردیش کانپور میں دو پکشوں میں جمکر پتھرا ہوا ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے راجہ کا پرواہ اور لوہران بھٹا کے لوگوں میں ویوا تھا پولیس کے سامنے ہی لوگوں نے دوسرے پر پتھر ورسائے ویڈیو کے آدھار پر پولیس نے تین لوگوں کو گرابتار کیا ہے یو پی کے کئی زلوں سے مار پیٹ کا معاملہ سامنے آیا پانچ تصویریں الگ الگ زلوں کی آپ کو دکھا رہے ہیں کانپور کے کاکہ دے اتھانا علاقے میں معاملی بیواد کو لے کر دو پکشوں میں مار پیٹ ہوئی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس معاملے میں پولیس نے تین لوگوں کو حراست میں لیا وائی گازی آباد میں کھانا کھانے کو لے کر ہوئے بیواد میں ایوک کی پتھر سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گئی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے فتہ پور میں شراب کے لیے روپے نہیں دینے پر دبنگوں نے ایک ایوک کو بیرامی سے پیٹا چوتھی تصویر جالاؤن کی ہے جہاں مزدوری مانگنا ایک مزدور کو بھاری پڑ گیا دبنگوں نے مزدوری مانگنے پر ادھیر مزدور کو چپڑوں سے پیٹا وہیں میرٹ میں لائب مار پیٹ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے نوکروں کے ویباد میں دکان مالک آپس میں بھڑ گئے اس معاملے میں پولیس نے سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے ہردوئی کے بھدیجہ گاہ میں دو پکشوں میں مار پیٹ اور خونی سنگھرش دیکھنے کو ملا پرانے رنزش کو لے کر دو پکشوں میں گولیا چلنے سے پتا اور پتر کی موت ہو گئی چار آنے لوگ زکمی بتایا جا رہے ہیں گائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے قلال پولیس معاملے کی جارج پرتال میں جھٹی ہے ہردوئی کے دساپوروہ گاہ میں محلہ کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے سے علاقے میں ہر کم مچ گیا پر جنہوں نے گاہ کے ہی چار لوگوں پر مار پیٹ کرنے کا آروپ لگایا ہے پر جنہوں کا کہنا ہے کہ چاروں آروپیوں نے پہلے بھی ایک بار چھیڑ چھاڑ کی تھی اس سمیں آروپی کو پکڑ کر گاہ میں جوتوں کی مالہ پہنا کر گھمائے گیا تھا جس سے ناراض آروپیوں نے واردات کو انجام دیا پولیس سبھی اینگل سے اس ماملے کی جارج میں جوٹی ہے چار لوگوں پر میرا آروپ ہے ان لوگوں نے رامڑیتے نے ایک سال پہلے یہ گھٹنا کی تھی میری بڑی ممی کو جبرجستی پکڑنے کا دم کی دیا تھا اور چھے چھاڑ بھی کی تھی تو گاہ والوں کے کہنے پر ان کو جوتوں کا مالہ ڈال کر اور پورا گاہوں میں گھمائے گیا تھا ان لوگوں نے اسی کو لے کر کے اس کو بارہ پیٹا اسے گھر پہ یا پہنچے اس کو تبکال سرسل لے جائے گیا اسپیٹال میں وہاں سے پھر ریفر ہو گئے اردوئی علاج کے دوران کی مرکت ہو گئی ہے جو بھی کاروائی ہوگی بیدت اس کو پیا جائے گا کل بند ہوں گے کدارنات کی کبار صبح ساڑھے آٹھ بچے کبار بند ہوں گے کدارنات کی کبار ویدیویدان کے سات بیراجمان ڈولی ہوئی سوا منڈپ میں بیراجمان ہوئی بابا کی ڈولی بابا کی مرتی کو ڈولی میں بیراجمان کیا کیا چل بگرا ڈولی میں بیراجمان ہوئی سبھی مرتیہ کل صبح کدارنات سے روانہ ہوگی بابا کی ڈولی 28 اکٹوبر کو وشنات مندر گپتکاشی میں وشنام کرے گی ڈولی 29 اکٹوبر کو شیطکالین گدی پہنچے گی بابا کی ڈولی شیطکال میں انکارشوار مندر میں ہی بیراجمان رہیں گے بابا کی اتار تو بابا کی مرتیوں کو ڈولی میں بیراجمان کیا گیا چل بگرا ڈولی میں بیراجمان ہوئی سبھی مرتیہ مرکل یم نوتری دھام کے بھی کپاڑ بند ہوں گے دوپہر بارہ بچ کر نو منٹ پر یم نوتری دھام کے کپاڑ بند ہوں گے بارہ بچ کر تیس منٹ پر روانہ ہوگی مائی امنا کی ڈولی خرسالی کے لیے روانہ ہوگی مائی امنا کی ڈولی شیطکال میں خرسالی میں ہی مائی امنا رہیں گی خرسالی کو مائی امنا کا مائکہ کہا جاتا ہے ترکاشی وشبسید یم نوتری دھام کے کپاڑ بھی کل دوپہر بارہ بچ کر نو منٹ پر بیراجمان کی افسر پر شیطکال کے لیے بند ہونے چاہ رہے ہیں ہو گئی ہے شیطکال میں مائی امنا اپنے مائکہ خرسالی کا اسپک یمنا مندر میں ہی ویراجمان ہیں گی صبح ساڑھے آٹھ بجے یمنا ما کے بھائی شنی مہاراج اپنی بہن کو لینے یم نوتری روانہ ہوں گے دوپہر بارہ بچ کر 33 منٹ پر مائی امنا اپنے بھائی شنی مہاراج کے ساتھ خرسالی روانہ ہوں گی خرسالی میں مائی امنا کے بھو سواگت کی تیاری کی جا رہی ہے اور مائی امنا جی کے ڈھولی بارہ بچ کر 33 منٹ پر یم نوتری دھام سے پرستان کرے گی اپنے بھائی شنی مہاراج کی اہوائی میں اور اسے کے ساتھ فائنل بلٹن میں بس اتنا ہے گروارکو سی ام یوگی سورت کن میں گریہ منٹرالے کی بیٹھک میں انگر شامل کئی راجیوں کے ڈی جی پی اور گریہ سچیو کو بیٹھک میں بلائے گیا گورپور دورے کے تیسری دن سی ام یوگی نے لگایا جنتہ دربار پر یادیوں کی سنی سمجھ سے آئے کیندری گریہ منٹری کی بیٹھک میں شامل ہونے دلی پہنچے سی ام تھامی کہا سرکشہ کے درشنے سے اترا کھنٹ راج بیہدہ ہم کھل کر رکھوں گا سرکشہ سے جوڑے گردے بی جی پی پردیش اور دکش مہندر بھٹ کا پڑا بیان کا جل سنگٹھن اس طرح پر الگ الگ ایوکر مہ بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ وائرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پکشوں میں ماملی ویباد پر چلے جمکر ایک پتھار پولیس کے موجودگی میں جمکر مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل ماملے میں پولیس نے تین لوگوں کو حراست ملیا پتھے پور میں شراب کے لیے پیسہ دینے سے منع کرنے پر دبنگوں نے کی وقت جمکر پٹائی کی چپلوں اور لادگوسوں سے پیٹا مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائل محبہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے تلار دیائیور کے سوچ بوس سے بچی یاتریوں کی جان ریل وی پروس میں پٹریوں کی بیچ ملان جنڈا لگا کر سو گیا تھا گیٹ میں ہو سکتا تھا بڑا حادثہ سون بھدر میں کھڑے چک میں کار نماری ٹکر حادثے میں پریوار کی پانچ لوگ زک میں واران سی میں درشن کر گھل رہا تھا پریوار 36 کر کے رہنے والے ہیں سب لوگ لکھ نو میں ایوکہ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تیپاولی والے دن کا بتایا جا رہا ہے وائرل ویڈیو ماملے میں پولیس نے ایوک کو حراست ملیا سنبھل میں پولیس نے جواریوں پر کچھا پیماری کی کاروائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بیجی پی نیتا کو پیٹنے کارو بدائیوں میں پرانے رنزش چلتی تو پکشو میں مارپیٹ جم کر چلے لاد گوسی مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر بار رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش بیدیش کی سپر فاص نیوز فٹ فٹ انداز میں تابر توڑ خبریں دیکھ اسٹیٹ سپر سونک صرف نیوز سٹیٹ پار نمسکار ہمارے خاص پروگرام میں سواغت ہے آپ سب لوگوں کا میں ہوں آپ کے ساتھ پوچا کھنڈوری مہا شکتیوں کا مہا سنگرا جی ہاں روس اور یوکرین کی جنگ اب صرف یوکرین تک ہی نہیں رہ گئی ہے بلکہ اس کی آج امریکہ سے لے کر یوروپ تک جا پہنچی ہے کیا مہا وناش کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کیونکہ پتن اپنے پرمارو ہتھیاروں کا زکھیرہ پھر سے دنیا کے سامنے روس کی نیوکلئر ڈریل مہا وناش کا کاؤنڈ ڈاؤن پتن کے اعلان سے مچی کھل بلی بائیڈی نیتی وارنگ جیلیز کی بید پوٹے کا ایٹم بم مہا شکیوں کا مہا سنگرہ مہا بناش کا الار حالی کی دنوں میں روس سینہ نے یوکرین پر حملے تیز کر دیئے گی یوکرین کی شہر پھر سے مسائل حملوں سے سباہ ہو رہی دوسری درب یوکرین پر پرمارو حملے کا خط راب ہی منڈ رہا ہے تو اس جنگ کے بیچ روس اور امریکہ لیکن دو مہا شکتیوں کی پرمارو ڈرل دنیا کے لیے سب سے بڑے خطرے کی طرف اشارہ ہے کیا مہا بناش کا کاؤنڈاؤن شروع ہو چکا ہے بتائیں گے روس روس اور امریکہ کی بیچ تنا اور زیادہ بڑھ گیا ہے دوسری طرف ناچو کا پرمارو یو دھبیاز بھی چل رہا ہے لیکن پرمارو حملے کی دھمکے دینے والا روس بھی پرمارو وار کی تیاری میں ہے اور دو مہا شکتیوں کی پرمارو ڈرل نے ٹینشن بڑھا دی ہے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کوتن کا اجیمی پلان یوکرین تھرائیا بائیڈن نے دھمکایا مہا شکتیوں کی نیوکرین ڈرل روس اور یوکرین کے بیٹ چھڑی چنگ اب تیسرے وشوید کی طرف بڑھ رہی ہے کیونکہ اب صرف یوکرین اور روس آمنے سامنے نہیں بلکہ روس کے ساتھ بیلا روس نے ایلان چنگ کر دیا ہے تو یوکرین کے ساتھ کھڑے امریکہ اور ناطو دیش ملکر روس کے خلاف رن نیتی بنانے میں جھٹے ہیں اس بیچ روسی راشپتی ولادیمیر کوتن نے اپنی سب سے بڑی طاقت کھلے کر بڑا ایلان کیا ہے کوتن کے پاس سب سے زیادہ پرمانوں ہتھیاروں کی شکتی ہے ایسے ہتھیار جو پل بھر میں کسی بھی مہا دویب کا نام و نشان مٹا سکتے ہیں روس ایک بار پھر سے پرمانوں ابھیاز کرنے جا رہا ہے روس نے امریکہ کو اپنی نیوکلئر ڈریل کے بارے میں جانکاری بھی دی ہے روس کے پرمانوں ادھابیاز کا نام ہے تھنڈر نیوکلئر ایکسرسائز روس میں اسے روم بھی کہا جاتا آپ کو بتا دے کہ امریکہ اور اس کے سیوگی دیش بھی نیوکلئر ڈریل کر رہے ہیں 17 اکٹوبر سے نیجو کے چودہ دیش بیلجیم میں نیوکلئر ایکسرسائز کر رہے ہیں حالان کی نیجو نے کہا تھا کہ لمبے وقت سے اس ڈریل کو لے کر پلان تھا لیکن یوکرین یو نیجو کی پرمانو ڈریل ختم ہونی لیکن اس سے پہلے vladimir putin نے بھی اعلان کر دیا کہ روس بھی نیوکلئر ایکسرسائز شروع کر رہا ہے روس کے پرمانو ایکسرسائز کے اعلان کو لے کر امریکی راشپتی جو بیڈن نے بھی وارن دے دی ہے وائیڈ میڈیا سبات کرتے ہوئے بیڈن نے کہ کہ کوئی بھی برمانو حملہ نشت روپ سے روس کی گم گر گلتی ہوگی روس رسی رسی روی روی میکنی ان ان کرید بلی سیر سیر میسید کرید امریکی امریکا روس کو برمانو حملہ روی چیتا می دی را را کی وہ گلتی سے بھی یوکری میں نیوکلئر اٹھائٹ نہ کرے نہیں تو اس کے بھرے پرے رام بھگت نہیں ہوگے امریکا یہ بات اچھ طرح سے جانتا ہے کہ اس میگا ٹریل میں اپنی سٹری نیوکلئر فورس کی تیاری دیکھتے ہیں میسیل لانچنگ کا سیتھا پسران کریملین کیا جاتا ہے ایسے میں امریکا اور نیٹو کنٹریز روس کی نیوکلئر ڈریل سی جوڑی ہر اپڈیٹ پر نزر بنای ہوئے ہیں تریسل نیوکلئین کی جنگ میں وطن کئی بار دھمکی دے چکے ہیں کیوں اپنے علاقوں کی سرکشہ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے یہ بھی کہا روس کے لیے یکرین میں پرمانو ہتھیاروں کا استعمال کرنا ایک بڑی غلطی ہوگی جس کے کمبھیر بڑی نیام ہوگے پشتی بار روس نے پروری میں نیوکلئر ڈریل کی تھی اب ایک بار پتے نیوکلئر ایسرائز شروع کرنے کا اعلان کیا ہے وہ بھی ایسے وقت میں جب روس کی سینہ یوکرین میں تابر توڑ حملے کر رہی ہے دوسری طرف روس کو بیلا روس کا ساتھ مل مہاشکتی روس اور امریکہ کے بیش چکراؤ سے دنیا ٹینشن میں ہے ٹیم یوز سٹی تو کیف سے لے کر خار کیف تک بمباری جاری ہے روسی حملوں سے یوکرین کی شہر اندھیرے میں ڈوب گئے ہے اس بیچ یوکرین پر پرمارو حملے کی آشنکہ بڑھ گئی ہے کیف سے لے کر خار کیف تک بمباری جاری یوکرین کی لڑائی نیوکلئر وار تک آئی یوکرین میں چار بڑے شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد بھی پتن کی سیرہ کو کئی لاکھوں میں مشکلے ہو رہی ہے ایسے میں آشنکہ ہے کہ پتن جن کا رک بدلنے کے لیے پرمارو ہتیاروں کا استعمال کر سکتے ہیں ہالانکہ کچھ دن پہلے روسی ویدیش منتری کی طرف سے کہا گیا تھا کہ روس نے کبھی ایٹمی حملے کی بات نہیں کہی ہے وہی روس نے پرمارو ابھیاز کا ایلان ایسے وقت پر کیا جب یوکرین اور روس دونوں ایک دوسرے پر وناش کاری ڈرٹی بم کے استعمال کی یوج بنانے کا عاروپ لگا رہے ہیں روس نے کہا تھا یوکرین اپنی ہی دھرتی پر ڈرٹی بم کا استعمال کر سکتا ہے لیکن یوروپ دیش نے اس آروپ کو خارج کر دیا موسکو نے دعوک کیا کہ یوکرین روس پر آروپ لگانے کے لیے فالس پلیگ آپ روپ میں اپنی دھرتی پر ڈرٹی بم کے استعمال کی تیاری کر رہا ہے اس کو لے کر امریکی راشتر پتی جو بائیڈن نے بائیڈن نے کہا کہ جہاں تک درٹی بم کے استعمال کی بات ہے روس پاردرشی روپ سے جھوٹے آروپ کو بل دے رہا ہے لیکن نیٹو کی کاؤنٹر کرنے کے لیے روس بھی نیوکلئر ایکسرسائز کر رہا ہے اس نیوکلئر ڈرل میں ICBMS اور شروع کرنے جا رہی ہیں جس پہ بیلیسٹک مسائلوں کے ٹیسٹ لانچ شامل ہوں گے یوکرین کے راشتر پتی بولوڈرمیر جیلنسکی نے بھی پرمانو حملے کی چیتاب نہیں دی ہے جیلنسکی نے کہا کہ اگر بلادیمیر پتن کی پر پرمانو حملے کی کوشش کرتے ہیں تو پشش کو روس کے خلاف پرمانو ہتھیاروں کا استعمال کرنا چاہیے انہوں نے سوجاب دیا کہ روس کے پرمانو کندروں کو نشانہ بنانا چاہیے جہاں اہم پیس لیے چاہتے ہیں پریمیا پر اٹیک کے بعد پتن کے تیور سکت ہے لیکن یوکرین کے راشتر پتی جیلنسکی کا جوش بھی کم نہیں ہوا ہے جیلنسکی نے چیتابلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر روس نے کیر کے خلاف قدم اٹھایا تو انہیں اس کے یوکرینی اینرڈی انفرسٹرکچر پر بڑے پیمانے پر حملے کی ہے جس سے دیش بھر میں بجھلی کی کٹ آتی ہوئی ہے یوکرین پر حملے اور پرمانو ایکسرسائز کے اعلان کے بعد کیو میں بھارتی دوتا واز نے نئی ایڈوائزری جاری کی ہے جس کے تہت یوکرین میں رہ رہے سب بھارت ناکرکوں سے تورنت دیش چھوڑنے کو کہا گیا ہے ٹیم نیوز سٹیٹ آپ کی خبر آپ کا اثر آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز سٹیٹ پر آتا ہے اس لیے نمبر بن ہے ہم نیوز سٹیٹ اترا گھن اتر پردیش نمبر بن نیوز چینل بہار سے میدان تک شہر سے گاؤ تک سیاست کی نظا کر سنسکرتی کی فراست چپے چپے پر نظر اترا خند کی ہر خبر بہار سمچ سر نیوز سٹیٹ پر رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش بیدیش کی سپر فاست نیوز فٹا فٹ انداز میں تابر توڑ خبر دیکھیں دیکھیں سٹیٹ سپر سپر سٹیٹ پر ایڈوانس ٹیم کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ سر دعوی نہیں حقیقت ہے کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں اجنڈان ہم جل سروکار رکھتے ہیں جہاں خبر وہاں یوز سٹیٹ گروارکو سی یم یوگی سورت کن میں گری منترالے کی بیٹک میں ہوں گے شامل کئی راجیوں کے ڈی جی پی اور گری سچیو کو بیٹک میں بلائے گیا گورپور دورے کے تیسرے دن سی یوگی نے لگایا جنتہ دربار پر یادیوں کی سنی سمجھ سے آئے کیندری گری کھل کر رکھوں گا سرکش پہ موڑے مردے پی جی پی پردیش اور دکش مہندر بھٹ کا بڑا بیان کا جل سنگٹن اس طر پر الگ موچہ اور پروش کے نیا دکش کی ہوگی گوش نا پوڑی میں بیچ پاڑی ستیخال مارک ہوا پدھال پی وڈی نہیں لے رہا سد بڑا حادثی کا کارر بن سکتی ہے ویوستہ بڑی سنکھیا میں اسی مارک سے گزرتے ہیں لوگ ٹیری کے وینہ خال سکٹر میں نیپالی مزدوروں پر بھالو نے کیا حملہ بھالو کے حملے میں دو مزدور گمبی روح سے زخمی اسپتال میں بھرتی مندر کی نرمار کار مزدور پر بھالو نے حملہ کیا گدم سنگر کے خطرام پور علاقے میں عویت شراب کے خلاف کاروائی پولیس نے کئی بھٹیا توڑی کئی لیٹر لہن نشت کیا چالیس لیٹر عویت شراب پرام رشکیش کے آئی ٹی پی آل چوکی علاقے میں تری ویلر چوری کرنے والے تین چور گرفتار شکیش اسے کی تی چوری ہر دھوار میں پکڑے گئے میرٹ میں پریوار کی لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل ایوک نے ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ وائرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پکشوں میں ماملی ویباد پر چلے جم کر ایک پتھار پولیس کے موجودگی میں جم کر مار پیٹ مار پیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل ماملے میں پولیس نے تین لوگوں کو ہرا سکنے لیا ہوتیپور میں شراب کے لیے پیسات دینی سے منا کرنے پر دبنگوں نے کی وقت جم کر پٹھائی کی چپلوں اور لاد خوصوں سے پیٹ مار پیٹ کا ویڈیو ہو رہا محبہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے بچی آتریوں کی جان ریلوے ٹراؤسنگ میں پٹریوں کی بیچ ملان جھنڈا لگا کر سو گیا تھا گیٹ گھل راوٹ رہا تھا پریباد 36 کر رہنے والے ہیں سبھی لوگ لکھنو میں ایوکہ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دیپاولی والے دن کا بتا جا رہا ہے وائرل ویڈیو معاملے میں پولیس نے ایوک کو حراست ملیا سنبھل میں پولیس نے جواریوں پر کچھا بیماری کی کاروائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بیجی پی نیتا کو پیٹ میکار ودائیوں میں پرانی رنزش چلتی دو پکشو میں مار پیٹ جم کر چلے لاد گوسے مار پیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اردوی میں پرانی رنزش میں دو پکشو میں مار پیٹ گولی لگنے سے پتا پتر کی موت چال لوگ زتمی گھائیلوں کو زلہ اسپتال میں کرائے گیا بھرتی کوتوالی شہر شیطر کی بھتیجہ کا معاملہ موطرہ میں پرالی چلانے والو پر پرشاسن سخت کسان پر سترہ ہزار پانس روپے کا لگایا چرمانہ پرالی چلانے والو پر رکھی جا رہی ہے نظر بریلی میں دو منزلہ مکان بھر برا کر گرا گھر کے اندر موجود محلہ ملبی میں دبی محلہ کو اسپتال میں کرائے گیا پرتی بہیڑی کھانا علاقے کی گھٹنا گھٹاو میں پی ام آواز یوچنا میں گھٹا لال آبارتی سے پنچہ سچو نمانگ رشوت پنچہ سچو سمیت تین پر کیس ترج کیا گیا گازیباد میں تیس اکٹوبر کو لوٹ کی وارتات کا پولیس نے کیا خلاصہ ایک آروپی کو کیا گرفتار لوٹ کا سامان بھی آروپی سے پرامت ہرے گھڑ کے فارسی علاقے میں کچھ گنڈوں نے تین یوکو پر تابر توڑ کی فائرنگ گولی لگمے سے دو ای وقوی زکمی گھائلوں کو اسپتال میں کرائے گیا بھرتی ماملہ درج کر آروپیوں کی تلاش پجیٹی پولیس وارانسی میں یاتری سبھری بس اور دمپر میں زوردار ٹکر آسیم چار یاتری بری طرح زکمی گھائلوں کو پرامس سنٹر میں کرائے گیا بھرتی لنکا علاقے میں نشنل ہائیوے پر حادثہ اردوئی میں پیٹ پیٹ کر مہلہ کے اتیا پرجن نے گاؤ کے چار لوگوں پر لگایا اتیا کاروپ ایک سال پہلے آروپیوں نے مہلہ سکی تھی چھر چھار سیتھا پر میں ندی میں نہانے گیا ای وقت کی ڈوبنے سے موت پندرہ گھنٹے بعد نکالا گیا ای وقت شو ندی کنارے کپڑوں سے شناک کر پولیس نے شروع کی تھی کاروائی شنجیوی ایکسپریس میں سفر کر رہ مہوویدائک سرکاری گھنر کی پیٹائی لپدماشوں نے گھنر سے کاروائن بھی لوٹا پولیس نے مقدمہ درج کیا آروپی کی تلاش مجھوٹی پولیس بطیپور میں ایک بار پھر دھن پریورتن کے معاملے میں پادری سعید پانچ لوگوں کے خلاب مقدمہ درج تین آروپیوں کی تلاش مجھوٹی پولیس پیسو کلال چھ دیکھ کر تراغ رہ تی دھر پریورتن امیٹی کے مہنگن جھلاکے میں مسید نیرمان کو لیکر فرضی چند وانگ نام مسلم بزر کو پڑا بھاری گرامڑ نے بزر کو سکان پکڑوا کر کرائی اٹھک بیٹھک ویڈیو ہرہ مہراج ہاتھ رس میں پولیس نے پیٹول پمپا لاکھوں کی لوٹ کرنے والے تین بدماشوں کو کیا گرابطار ایک بدماش موقع سے پرار بدماشوں نے پانچ لاکھ روپے کی لوٹ کی واردات کو دیا تھا انجام ادھم سنگر میں پتی نے پتنی کو اتارا موت کے گھاڑ گھلہ دوا کر کی ہتھی ماں کو بھی مارنے کی کوشش کی پولیس نے آروپی کو کیا گرابطار بلند شہر میں پولیس نے چھوڑیوں کا خلاصہ کیا چھوڑیوں لوٹ کی باردات کو انجام دینے والے ایک نابالک سمیت تین بدماشوں کو گرابطار کیا گیا آروپیوں کے قبضے ستہون ازار روپے سنیشادی کے آبوش اور دو تمنش پرابط ملی بیت میں آسمان سے الکا پن گرنے کا تاوہ آسمان سے گراب پارہ سے چودہ کیلو گرام وزن کا پتھر مکان کی چھت میں ترار آئی علاقی میں تہش میرٹ میں وارپیٹ کا ویڈیو ہو را والا نوکروں کے ویباد میں بھیڑے دکان مالک پولیس نے ساتھ لوگوں کو کیا گر اپتار کانپور کے راودپور میں پٹاکہ پھوڑنے کو لے کر ویباد دو پکشوں میں جم کر ہوئی مار پیٹ پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل صدار دگر کے شورت علاقے میں مندر کے پجاری کے ساتھ مار پیٹ مار پیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل مندر میں پوجا کرنے چاہ رہے پجاری کو دبنگو نے پیٹا کانپور سے شرما گھٹا سامنے ایک محلہ اپنے پتی کے سامنے پنکے سے لٹک کا لگائی فاسی پتی اسے بچانے کے بناتا رہا ویڈیو پولیس نے شوک کبز ملے کر آروفی کو جیل گے جا کنوج میں دو سمجھائے کہ یوکوں کے بیچ مار پیٹ دیپالی ملنے گئے لڑکوں کو پیٹا پتھر بازی اور فائرنگ کی گئی تناؤ کی چلتے پولیس پل موقع پر سہارن پر پولیس کے ہتنے چڑھا حاج اقبال کا بڑا پیٹا واجت لمبے سمیں سے تھا فرا اقبال کی لوکیشن کھلے کر واجت سے پوست آج پرخباد میں پروفائیل پرکٹر ہندو لکھنے پر ووال وشیش سمدائے کی یوکو پر پیٹنے کارو پروفائیل نہ ہٹانے پر بیس سڑک پٹائے کی گئے اور ایہ کے منڈی سمیت میں دبنگو نے دکان میں گھس کر مار پیٹ کی ویپاری اور منشی سے لوٹ پارٹ کی دبنگو کا بھاگ تیز سیسی سی سامنے آیا واردات کی جاج میں پولیس چھوٹی اور ایہ کے اچھلدہ علاقے میں محلہ کا ریولور کے ساتھ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ریل میں ریولور سے فائرنگ کرتی نظر آئی محلہ سدھار نگر کے پراتوے ویڈیالے فتی پور میں پردانہ دھاپک نے شکشہ مطر سے مار پیٹ مار پیٹ کا ویڈیو وائرل ریجسٹر میں استاکش نہیں کرنے پر مار رازیاباد کے دل دیلہ دینے ویڈیو سامنے آیا یہ وقت کی ایٹو سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہا وائرل تاسکنج کیے ٹھکڑی نگلہ علاقے میں پرانے رنزش کو چلتے دو پکشوں میں خونی سنگھ دونوں پکشوں میں جم کر چلے لاتھی رنڈے دونوں پکشوں اسی محلاؤ سے نولوم سکھ می پولیس نے سبی خائلوں کو بھرتی کرائے نیوڑا کے سکتر بارہ میں پٹاکی جلانے کو لیکر آتش بازی کولی کر بھرتی دو پکش پتر بازی اور جم کر چلے لاتھی ڈنڈے پولیس نے چھے آر روپیوں کو کیا گرفت سیدہ پور کے سیدھولی علاقے میں کئی گھروں سکر تون دید مانس پرامت پولیس نے چار گھروں پر چھاپ مار کر برامت کیا پانچ محلاؤ سمیت بار روپی گرفت اور ایم یوی تمنچے سے فائرنگ معاملے میں کاروائی پیڑت کی تحریر پر کیس تر تحشت پیلانے کی تھی فائرنگ نیز سٹیٹ نے پرمکتہ سے دکھائی تھی خبر مریض کو جیوز چڑھانے کے معاملے میں پرشاسن سک پریاک راج بکاس پراد کرر نے گلوبل اسپتال کو دیا نوٹس 28 اکتوبر تک بیلڈنگ خالی کرنے کی نرکیش بدائیوں کے قبول پرا گھوٹیا میں پٹاخہ پھوڑنے کو لے کر بیواد دو پکشوں میں چلے لاتی ڈنڈے پتراؤ بیوہ دونوں پکش کے قریب 19 لوگ زکمی پولیس معاملی کی جارج میں جھوٹے باندھا میں سامنے آئی ڈاکٹر کی لاپرواہی وقت پر علاج نہ ملنے پر نوچات کی موت پتانی ڈاکٹر پر لگائے رشوک مانگنے کارو سیم نے آروپوں کو نکارہ جارج کی بات کہیں لکنو میں موائل شاپ میں لگی بھی شڑاگ دھیر گھنٹے کی مشکت کے بعد آگ پر پایا گیا کابو گودام میں رکھا بھاری ماترہ میں مال جل کر راک کانپور میں کپڑے کے کار کھانے میں لگی بھی شڑاگ تمکل کی گاڑیوں نے پایا کابو آگ لگنے کے کارڈوں کا خلاصہ نہیں جو ہی تھانا شیطر کا معاملہ امرہ میں سپیئر پارٹس کے دکان میں لگی آگ لاکھوں کا سامان ہوا خاک تالہ توڑ کر آگ پر کابو پایا گیا دکان مالک کا گیات لوگوں پر آگ لگانے کا آرہ رچنور کے دھامپور میں شارٹ سرکٹ سے لگی دکان میں آگ لاکھ روپے کا سامان جل کر راک موقع پر پہنچی فائر فائیٹرز کی ٹیم نے گھنٹو پاد آگ پر کابو پایا اردوار میں ریائشی راکے میں جنگلی ہاتھی آیا مان سنگ انکلیب میں ہاتھی کے آنے سی لوگوں کو ستا رہ جان کا خطرہ آتھیوں کو روپ پانے میں ناکام ون وی بھاگ گھنٹو کے ڈیام آواز پر سر سے پکڑا گیا تین دو کئی دنوں سے ون وی پاکو کے آواز سے ڈر کر بھاگ تے کیمرے میں قید ون وی 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 راہ کے ساتھ اردوار کے سواشنگر یاشی علاقے میں ایک وی شال کا ازگر نکلنے سے مچھا ہر کام ون پر وی ازگر کا ریسکیو کیا جھاڑیوں سے قریب پندرہ پیٹ لمبا ازگر پکڑا جی وی جنور کے نورپور چادپور مہارک پر آپس میں بڑی دو بائی پائک سوال لوگو کی حالت نازک پولیس نے کھائلوں کو علاج کیلئے اسپطال بھیجا آزمگر میں بیکابو ڈمپر نے آٹو کماری ٹکر آزمی تین کی موت چال لوگ زکمی ونڈا چل سے منڈن کرا کر واپس لوٹ رہتے لوگ ایودیا میں نکوٹ محسو کی رہی دھوم رامنگری کی آٹھ ہزار سے زیادہ مندروں میں وراج پان بھگوان کو چھپن ونڈن وں زفنگر میں بڑے دھوم دھام سے منائے گووردن کا تیوہار نئی منڈی گوشالہ میں گوورد سے بنے پیتی سپیٹ کے گووردن لوگوں کے لیے بنے آکر شڑکا کی گند گند میں ایک سفتہ چلتا ہے دی پاولی کا تیوہار دھولک کی تھاپ پا لاتھیوں کا چوب وار کرتی یواؤ کی ٹولیا گاؤ گھلی کسپے میں یواؤ کرتے ہیں ید کلا کا نوخہ پردرشن رازے پور میں پرمپرہ گھر طریقے سے مہلا اور کنیا کی گووردن پوجہ سدر کوتوال علاقے کی نواپورہ محلے میں منائے گیا گووردن پوجہ سیم پوشکر سندھامی نے گووردن اور سنسکر سنکشن کی اپیل کی آگرہ میں گووردن پروت کی پوجہ گائے گووردن بنا کر گھر گھر کی گئی پوجہ ودویدان سے بھگوان گووردن کی پوجہ کی گئی مطرہ کی گووردن میں کی گئی گووردن پروت کی پوجہ دواپر یک سے چلی آرے پرمپرہ کا بندیوں نے آکر شت کرنے والی بنائی رنگولی قیدیوں کی رنگولی کی ہو رہی کافی برشن سا پہاڑ سے میدان تک شہر سے گاؤ تک سیاست کی نزا کر سنسکرطی کی فراست چپے چپے پر نظر اترا کھنڈ کی ہر خبر پہاڑ سم چا صرف نیوز سٹیٹ پہ گرفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش ویدیش کی سپر فاست نیوز فٹ فٹ انداز میں تابر توڑ خبریں دیکھئے سٹیٹ سپر سوپر 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 نیوز سٹیٹ پہ ایڈوانس ٹیم کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے سیاسی بیس سوپر آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ سب دعویٰ نہیں حقیقت ہے کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویب دکھاتے ہیں جنڈانے ہم جن سروکار رکھتے ہیں جہاں خبر وہاں نیوز سٹیٹ نیوز 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 ملک میں جب بھارتی ملک رشی سنک پردھان منطری بنے تو دیش میں خوشی کی لہی دیکھ گئے لیکن کچھ راج نیوز نیوز نے اس میں بھی سیاسی مددہ اور تشتی قرار کا کتر خوش نکالا حلق سنکھ پردھان منطری کا مددہ ششی ثرو پی چیتم رم جیسے کانگریسی نیتوں نے مددہ اٹھایا تو بیوادی بیان ویر سماج وادی سانسط برک نے بھی اپنی بات جوڑ دی کہ بھارت میں بھی حلق سنکھ پیم بننا چاہیے ایک لوگ تانتر دیش پردھان منطری کون بنے گا یہ جنتہ تیہ کرتی ہے دنیا کے سب پت پر کون پہنچے گا یہ جنتہ ہوتا ہے رہی بات مدی سرکار سے پہلے کانگریس سرکار کے دوران دس سال تک مدی سنکھ 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 منطری رہے لیکن کیا تشتی کرر کی سیاست کرنے والی ان پارٹی وں کے لیے مدی سرک مسلمان سے ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے ہلسنکھ ایجنڈے کا کیا ہے سیاسی تن تشتی کرر کا میدان دھن پر آخر گھما سان کیوں ہلسنکھ پی ایم کا مددہ مسلم پی ایم تک کیا سیمیت ہے پی ایم بننے کا پیمانہ صرف کیا دھرم ہے لوگ تن ترمی پردار منطری جن یا یا دھرم دیکھ کر انہیں تمام سوالوں کے ساتھ میں مانوں سے چرچ او سے پہلے کے پور موسیقی بھارت کی پرائی منیسٹر بنی گے بھل ہر مددہ میں ہندو مسلمان کرنے والی سیاست دن کو بھوٹین میں ہندو پی ایم بننے پر کوئی اعتراض نہیں لیکن سنک کے الگسنکھے والا بدہ ضرور تیچ کر لیا ہے موسیقی ہندو ستان کہ ملک چلا سکتا ہے تو اس میں پاون دیو سوال بڑا ہے آخر بیروت کس کا ہے پی ایم موڈی کا یا باقی ہندو مسلمان والی راج جیتی کرنے والے چاہتے ہیں کہ سکھے گو کا بھلا ہو دیکھ دیکھئے بڑی دکھ کے بات ہے کہ ویپکش کے نیتا وہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے ایسے بے وجہ کے مددوں سے سماج کا دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کے چینل کے مادیم سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا سماج یہ ترہ کی پسند سماج ہے یہ بکاس کی طرف آگے بڑھنے کے سوچ سے کام کرنے والا سماج ہے اور ہمارے دیش نے پوری دنیا کو ہمیشہ نیا راستہ دکھایا ہے دیش کا سمجدھان بھارت کے کسی بھی ناغرک کو چناؤ لڑنے کا ادھکار دیتا ہے دیش کا سمجدھان نرپیکش ہے سب لگوں کے لیے برابر کے ادھکار ہیں دیش کا سمجدھان دھرم جاتی پنت مجھب کے انسار ویبھید نہیں کرتا ہے اور وہی اس پی سانس شفیق رمان بھر کے بیان پر اتفردیش کے ڈپی سی ام کشور ساد مور نے پردکریا دی ہے سنی تو جس طریقے سے اب برک نے بیان دیا کہ الف سنکھ پردھان منتری اس تیش میں ہونا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ موڈی سے پہلے جس طریقے سے پردھان منتری رہے ڈاکٹر منموہن سنگھ الف سنکھ سے ہی آتے ہیں چہرہ تھے کیال سنکھ کے مہینے کیوال مسلم چہرے تک ہی سیمیت ہے آپ کو بیان سنواتے ہیں کیا کہنا ہے ڈیپٹی سی ایم کے شپرساد مور سنواتے بہت سنواتے کبھی سے نہیں ہے بھارت مارکی کوک سے جنرل لینے والا دیش کا پردھان منتری ہونا چاہیے اور ہوا ہی سنواتے ماندی موڈی جی دیش کے پردھان منتری ہیں اور دیش سب 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 بیٹاس کے ساتھ پامدار ڈھنسے سوٹند بھارت کے سب سیوہ کر رہے اور پورا دیش سوانی موڈی جی کو پردھان منتری کے روح میں دیکھ رہا ہے اور آگے دیکھ نا چاہیے چاہیے جو اس کا دیان بھائی کرنے والے ہمیں موڈی محمد فرحان جی چرچہ کے شروعات آپ سے کرتے ہیں کیونکہ ایک مسلم تک ہی کیا سنکھٹ کے معنی سیمی تھے دیکھیں راہل جی جس طریقے سے سفیقر رحمان برگ صاحب نے بیان دیا سفیقر رحمان برگ نے آدھا بیان دیا سماج ودی پارٹی کے خوف میں بیان دیا اگر بات ہوا الف سنکھ کی کرتے ہیں تو ڈاکٹر من محمد سنگھ سنگھ سمود سے ہی آتے ہیں اور ایک بدوان وکتی تھے بھارت کے پردھان منتری بن چکی تو مددہ ہی سمات ہو گیا مددہ تو یہ اٹھا ہے نا جو جو لوگ جو بھی لوگ اس طرح کی ابی کتی دے رہے ہیں جن کا بھی بکتب ہے وہ اس طرح کے بکتب دے کر اپنے کو راجنیت چرچہ میں یا تو یہ اور اپنی چرچہ میں بنے رہنے کی لیے سب باتیں کہتے ہیں سفیق رحمان بھرگ صاحب سانسد ہیں سمود کی سپت لیتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کو یہ بکتو بھی پتا سانسد بنے تو جنتہ کے جنادیش سے بنے سامیدھان کی بیوستھاؤں کی تحت بنے اور اس دیش کا پردھان منتری کون ہوگا مکتو منتری کون ہوگا دیش و پردیش کی سمبانی جنتہ تنک کسی بیقت کے خواہز سے یا کسی بیقت کے چاہنے سے نہ کوئی پردھان صاحب ہوں اور چاہے وہ تفیق رحمان برک صاحب سب کو اس طرح کی جو راجنیتی روکی شکنے کی جو چلن بن گئی ہے کوئی ایسا بیان دے دو کی وہ چٹیا میرا جائیں پہ بیان ہو ان کی پھوٹو دیکھے اور لوگ سمجھیں کہ یہ مسلم سمات کے بڑے باری رہنمہ ہیں تو یہ اپنی راجنیتی سب جانتا ہے دیش جانتا ہے کہ اس دیش میں ایک ایک ناغرک کو سمان ادھکار ہیں سمان احسر ہیں سب کوئی بھی کنال اور سکتا ہے کوئی باکر او بیسی صاحب بھی اپنی پارٹی بنائے ہوئے کنال اور رہیں اس کو اپنے کھڑی کرتے ہیں تو یہ بات کہنا کہ پہنے والی بنا دی جائے یا ان کی کوئی سے نہیں چلتا یہ جنتا جناردن کی کوئی چلتا ہے جنتا جناردن جس کو اپنی شنش باستو جی کون بتائے راجنی تک لو کو کون بتائے نیتاؤ کو میجر آشیش جی ہمارے ساتھ جڑے آشیش چترویجی سمجھ جو دی پارٹی کی نیتا آشیش آپی کے پارٹی کے سانسد ان کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے ہندوستان میں سنکھیک پی ام بنے سنکھیک پی ام تو خانگ یو پی اے کے دوران تو بنی گیا دیش میں سمجھ ذرا سمجھائیے کہ یہ سنکھیک کی پرباشہ ہے کیا جو برگ صاحب بول رہے آواز آشیش آپ کا رکھ کریں گے کسر صاحب یہاں سب چاہتے ہیں منچین سے رہے لیکن ہر ایک مددے میں دھارمک انگل ڈھونڈی لیا جاتا ہے بات ہو رہی تھی بریٹین کی لیکن اسے کھیچ کر ہندوستان کی سرزمی پلا دیا گیا تاکہ لوگ بھیڑے رہے اور لانے والے کون وہ سب کے سامنے جو پچیس تیس لاک مت داتا وں رہے سب چیز پہ دیماغ لگ چاہیے نا کی علم سنکھے بہت سنکھے اور ہمارے دیش نے تو ایسے ایسے کام کیے ہیں کلام صاحب جیسے یوگیتر بیتی کو دیش کا راشترپتی بنایا جن کے بارے میں مانی اٹل بیاری بات جی خود کہا کرتے تھے کہ لوگوں کو راشترپتی کے پدھ نے سوشوبت کیا لیکن کلام صاحب جنہوں نے راشترپتی کے پدھ کو سوشوبت کیا یہ ہمارے دیش کا لوگ کنتر ہے جس نے کلام صاحب جیسے جو ہے وہ دیش کی باگ دور سوپی یوگتہ ہونی چاہیے دیش کے لوگ تو اس کے جنہے آتے ہیں تو بی جی پی آری سس بی جی پی آری سس لیکن اب اسی معاملے میں کون بول رہا ہے برک صاحب بول رہے ہیں اویسی صاحب بول رہے ہیں پیچھ تمرم صاحب بول رہے ہیں سوش ثرور جی بول رہے ہیں جی دیکھیں اس کے پیچھے قارن یہ ہے راول جی برک صاحب کا درد ہے اس طرح ان کو درد فیل ہو رہا ہے اب تک جتنی بھی ستہیں رہیں وہ ستہ کے سر پہ ناز تے رہے مرجی سے حج کرتے رہے مرجی سے ٹیکس دیا مرجی سے اپنے کانونوں کو چلایا مرجی سے سمبھدان کو چینج کر آیا چا ساوان ہو چا سب ان کی مرجی سے چلتا رہا لیکن آپ جنتا کی مرجی سے چل رہا ہے آپ جنتا اپنے طریقے سے دیش کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے جنتا کا لوگ پر چنا ہوا پردان منتری ہے اور جیسے برک صاحب کہہ رہے تھے ایک بار سنکھ بننا چاہیے برک صاحب چھے سو برس اس دیش نے تانہ سائی دورا چار آت 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 مندر کو توڑنا لاکھوں مندر کو توڑنا وہ بھی دیش نے سین کیا ہے اور آپ لوگ کو کن وٹ کیا ہے پہلے آپ لوگ بھی ہندو تھے آپ دی ای بھی تو ہندو ہے آپ لوگ سب کن وٹ ہیں آپ کون سے سمدھان کی اور کون سے اس کی بات کر رہے ہیں کہ دیش میں پردان منتری بننا چاہیے اگر آپ کو پردان منتری دیکھنا چاہتے ہو تو سن 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 تالیس کے اندر دیش کے دو حصے ہوئے اور دوسرے حصے میں چلے جاؤ پاکستان میں چلے دون چھوٹ آپ کے پاس ابھی بھی ہیں آپ کے پاس کوئی بندن نہیں ہے آپ ابھی بھی جا سکتے ہیں آپ جائیے جا کر کے وہاں پردان منتری کال کو دیکھئے کہ کیا استثیتی بنی ہوئی ہے اس لئے یہ ان کی ایرسہ بول رہی ہے ان کو تینسن بول رہی ہے اور یہ سپنے ہیں یہ کبھی ساکار ہو نہیں سکتے بلی کے چانے سے کبھی چھیکا نہیں اٹھا کرتا اور یہ برک صاحب اب ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر ہے دماغ کی طور پر پجل ہو رہے یہ سوچ رہے ہیں ایر سائن کے دماغ میں بری فرحان جو آج دیش چل رہا ہے جنت چلا رہی ہے جنت اپنے حزاب آپ بتائیں بلکس بانوں کے بلت کاریوں کا سواغت کیا گیا یہ دیش کی جنت چاہتی تھی راور جی جمع 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 کون کہتا تھا آرے یہ بتاؤ بس جتنا سوال آپ سے پوچھ نا اس کا اس دیش کی جنت چاہتی تھی آپ چاہتے تھی بجے پی چاہتی تھی کون چاہتا تھا آپ بتاؤ نا میں آپ پہلے ایک میں ڈبی آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے سن لو اچھا ٹھیک بیٹھو اچھا بیٹھ کی ہے کہ ان کی اچھا ایسی ہے کہ ان کے سمدھائے سے کبھی جو ہے کوئی نہ کوئی نیتہ جو ہے دیش کا پردھان منتری بنے وہ ان کی ایک نیجی رائے ہے اور ایک نیجی اچھا بیٹھ کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں اچھا تو کوئی بھی بیٹھ کے لئے میری نیجی رائے یہ ہے کچھ لوگ ہوں گے جو کسی جاتی یا کسی اور دھم سے آتے ان کو چاہتے ہوں گے ان کے سمجھتا بنے اچھا تو ایک الگ چیز ہو گئی اچھا ہماری یہ ہے لیکن انتتہ ہو سمجھ گیا حالان کہ ایسے جب معاملے آتے ہیں تو یہ وقت چیز ہو جاتی ہیں لیکن آشو شطور ویدی جی یہ اچھا وقت کر دیتے سماج وادی پارٹی کے بڑے نیتا سے وہ کہہ دیتے کہ اب جب بھی سماج وادی پارٹی کی سرکار آئے گی تو مکہ منتری بننے کی بات جوا کی تو جس پارٹی کا چہرہ جو اگز جو نام پر جو پر رہا ہوتا ہے جسے بھارتی جنتہ پارٹی کا چہرہ نرین موڈی سماج وادی پارٹی کا چہرہ کانگریس کا چہرہ راہل گاندی تو پبلک کی اور نیتاؤں کی زیادہ تر لوگوں کی اپیکش جو اس پارٹی سے جڑے ہوتے ہیں وہ اس چہرہ کو آگے دیکھ نا پیٹھے ہوئے ہیں آرہ فرحان صاحب میں دو لوگوں کی بات کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ امائی ایم کے جو پروقتہ مہدے ہیں وہ بی جے پی اور آرہ سس ہر رسانے پنکے رہتا ہے فرحان صاحب کی جانکاری کے لیے جانکاری ان کی ہو ہی لیکن اپنی راجنی چمکانی کے لیے جس طرح کی بات پرکہ پیدا کرنے والی پرٹین وہ ان کی راجنی تک ہو گئی ہو بہی سی سا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی سب ساتھ لے کر چلنے والی پارٹی ہو سنگ پورے دیش کے ایک ایک ناغرک جو بھارت میں پیدا ہوا جو پلا اور بڑا جس نے جو بھارت سرجمی پہ جس نے روکی کھائی اور یہاں جل پیا وہ سب بھارت کے ناغرک ہیں اور سب پیسا جو لو اس ملک میں رہ کر کے اس ملک کے پرتی جواب دے ہونا چاہتے ہیں جو اس ملک کے پرتی مات حقی نہیں رکھتے ہیں اس کو رہیں گے ملک کے ساتھ نہیں اور کہا سوال رہی جی بولت بڑا دہروان تھا سنی آسی جی میری بات سب جانتے ہیں سنی بات کو سنی بھی چنہ لڑ سنی سن 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 جنت تی کرتی ہے کہ کون کہا بیٹھے گا دیکھیں سماج وادی پارٹی کے پروکتہ آسی جی ابھی بول رہے تھے میں آسی جی آپ کو ایک بات یاد دیلانا چاہتا ہوں کہ ایک ابھی وقت ماننی ملائم سن یادو جی بھی پالی منٹ کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ پردھان منتری جی آپ دوبارہ پیم بنے یہ ان کا اپنا اسٹینٹ تھا اس کے بعد سماج وادی پارٹی اگر نیتا جی کی سممان میں ہوتی تو سماج وادی پارٹی گڑ بندھن میں چوناؤ نہ لڑتی بلکہ بھارتی جنت پارٹی کا سپورٹ کرتی تو ہم اس کا سوگت کرتے کہ کم سکم نیتا جی کا سممان کے سماج وادی وں نے اور سماج وادی پارٹی کے راشتی اکھلیس یاد وں الگ ہوتی ہے میری نیجی رائے ہے لیکن ہمارا جو ہے آسی سی فوجی کا دھرم نہیں ہوتا لیکن ہمارے نیتا گھر یہاں دھرم تو ڈھوڑ نکال لیکن لیکن فرانس آپ آپ کے بڑے نیتا کہہ رہے تھے کہ ایک ہجاب والی دیش کے پردان منتری بن لیکن بجے پی کا کہنا ہے کہ پہلے عدد تو بنا لے مطلب کیا نام ہے راشتی عدد جو اس ساپ کود ہٹ کر ہجاب والی مہیلہ کو بنا دے بھارتی جنت party اگری ہو جائے گی پردان منتری بنانے کے لیے ہجاب والی پر پوچھ لیجی اگر وہ اس بات پردان منتری بنانے کے لیے اگری ہجاب والی مہیلہ نجمہ حیمد اللہ رہی تو ہے کیوں نہیں بنا دیت تے وہ ہجاب بنا دیت بنا کے 50 منٹ میں ہم منتری بن اس سے پہلے کانگریز کے نتاؤں نے بھی کچھ ایسے بیان لیکن سوال اس بات کو لے کر ہے کہ دیش سمدھان سے چلتا ہے کہ ایسے نتاؤں کی بیان سے آقلن جنت کریں سب سے بڑا مدہ میں بس گروارکو سی ایم یوگی سورت کن میں گریہ منترالے کی بیٹھک میں ہوں گے شامل کئی راجیو کے ڈی جی پی اور گریہ سچیو کو بیٹھک میں بلائے گیا گورپور دورے کے تیسرے دن سی ایم یوگی نے لگایا جنتہ دربار پر یادیوں کی سنی سمجھ سے آئے کیندری گریہ منتری کی بیٹھک میں شامل ہونے دلی پوچے سی انتھامی کہا سرکشہ کے درشتے سے اترہ کھل کر رکھوں گا سرکشہ سنی بی جی پی پردیش دکش مہندر بھٹ کا بڑا بیان کا جل سنگٹن اسطر پر الگ مورچہ اور پروشت کے نیا دکشوں کی ہوگی گھوشنا پوڑی میں بیچ پاڑی ستیخال مارک ہوا پدھال پی ڈی ڈی نہیں لے رہا ست بڑا حادث کا کارر بن سکتی بڑی سنکھا میں اسی مارک سے گزرتے ہیں لوگ تیری کے ونہ خال سکٹر میں نیپالی مزدور پر بھالو نے کیا حملہ بھالو کے حملے میں دو مزدور گمبی رکھ سے زخمی اسپتال میں بھرتی مندر کے نیرمار کار میں لگے مزدور اوپر بھالو نے حملہ کیا گودم سنگر کے پترام پور علاقے میں عویت شراب کے خلاف کاروائی پولیس نے کئی بھٹیا توڑی کئی لیٹر لہن نشت کیا چالیس لیٹر رویت شراب پڑا رشکیش کے آئی ٹی پی چوکی علاقے میں تری ویلر چوری کرنے والے تین چور گرفتار رشکیش اسے کیتی چوری ہر دھوار میں پکڑے گئے میرٹ میں پریوار کی لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل ایوک نے ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ وائرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پکشوں میں ماملی ویباد پر چلے جمکر ایت پتھار پولیس کی موجودگی میں جمکر مارپیت مارپیت کا ویڈیو ہو رہا وائرل ماملے پولیس نے تین لوگوں کو حراسط ملیا پتھپور میں شراب کے لیے پیسات دینے سے منع کرنے پار دبنگ نے کی وقت جمک پٹائی کی چپلوں اور لادخوسوں سے پیٹا مارپیت کا ویڈیو ہو رہا وائرل محووہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے بچی آتوی کی چان سو گیا تھا گیٹ مین ہو سکتا تھا بڑا حادثہ سون بھدر میں کھڑے چک میں کار نماری ٹکر حادثہ میں پریوار کے پانچ لوگ زکمی وارانسی میں درشن کر کے گھل رہا تھا پریوار چھتیز پڑ کے رہنے والے ہیں سب ہی لوگ لکھ نو میں ایو وقہ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دیپاولی والے دن کا بتایا جا رہا ہے وائرل ویڈیو معاملے میں پولیس نے وقہ حراست میں لیا سنبھل میں پولیس نے جواریوں پر کچھا بیماری کی کاروائی دھر پکڑ دوران لوگوں کا پولیس سے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل اردوی میں پرانی رنزش میں دو پکشم مار پیٹ کولی لگنے سے پتا پتر کی موت چال لوگ زکمی گھائلوں کو زلہ اسپتال میں کرایا گیا بھرتی کوتوالی شہر شیطر کے بھتیجہ کا معاملہ مطرح میں پرالی چلانے والو پر پر سخت کسان پر سترہ زار پانس روپے کا لگایا چرمانہ پرالی چلانے والو پر رکھی جا رہی ہے نظر بریلی میں دو منزلہ مکان بھر بڑا کر گرا گھر کے اندر موجود محلہ ملبی میں دبی محلہ کو اسپتال میں کرایا گیا بھرتی بہڑی کھانے علاقے کی گھٹنا اٹاؤ میں پی ام آواز یوچنا میں ہوا گھوٹا لال آبارتی سے پنچائے سچیو نمانگی رشوت پنچائے سچیو سمیت تین پر کیس ترچ کیا گیا گازیباد میں تیس اکتوبر کو لوٹ کی واردات کا پولیس نے کیا اخلاصہ ایک آروپی کو کیا گرپتار لوٹ کا ساوان بھی آروپی سے پرام ارے گھڑ کے ایک وارسی علاقے میں کچھ گھنڈوں نے تین یوکو پر تابر توڑ کی فائرنگ گولی لگنے سے دو ای وقوی زکمی گھائلوں کو اسپتال میں کرائے گیا بھرتی ماملہ درج کر آروپی کی تلاش پولیس وارانسی میں تھی کاروائی شنجیوی ایکسپریس میں سفر کر رہے مہو ودایق سرکاری گنر کی پٹائی لپدماش نے گنر سے کاروائی بھی لوٹا پولیس نے مقدمہ درج کیا آروپی کی تلاش مجھوٹی پولیس مطیپور میں ایک بار پھر دھن پریورتن کے معاملے میں پادری سعید پچ لوگوں امیٹی کے مہنگنج علاقے میں مسجد نرمان کو لے فرضی چندہ وانگ مسلم بزرگ کو پڑا بھاری گرامڑوں نے بزرگ کو سکھان پکڑوا کر کرائی اٹھک بیٹھک ویڈیو ہو رہوار مہراج گنج میں تمپتی کی سندی دھالت میں موت حاصی کے پھندی پر لٹکی ملے شاہ آدمتیا کی آشن کا جہ مجید پولیس ہاتھ رسمی پولیس نے پیٹول پمپا لاکھوں کی لوٹ کرنے والے تین بدماشوں کو کیا گرفتار ایک بدماش موقع سے پرار بدماشوں نے پانچ لاکھ روپے کی لوٹ کی واردات کو دیا تھا نجا مہار سے میدان تک شہر سے گاؤں تک سیاست کی نزا کر سنسکرتی کی فراست چپے چپے پر نظر ادرا کھنڈ کی ہر خبر بہاڑ سمچ صرف نیوز سٹیٹ پر سنسکرتی مدیوز مدیوز کے ساتھ آوش شاہ کی چند تر بیٹھا سائبر سیکیورٹی محلہ سرکش آتن پاس سمید کئی ماملوں پر ہوگی چرچہ بارنسی میں شنگار گوری گیاند باپی ویباد میں آج بڑا دن پوجا کے ادھکار اور مسجد ہندووں کو سوپنے والی کیس پر کور سدائی کی پیسلہ آج یہ منوتری دھام اور کدارڈات کے کپاٹ ہوں گے بند خرشالی کے لیے روانہ ہوں گی ماں یمنا کی ڈولی ندھی ویدان کے ساتھ سبھا منڈپ میں ویراج پان ہوئی بابا کی ڈولی کمی نہ ہونے کے دیئے نردیش لکناؤں میں دبنگوں کے حوستے بلند دیوان کو سڑک پر دوڑا دوڑا کر پی جا پارا میں تینات ہے دیوان شرکات گوڑ بارنگ نبسکار میں آپ سب کے ساتھ رنچدہ راوت اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سٹیٹ بولٹن کی شربات لکناؤں کی خبر کے ساتھ کریں گے جہاں دبنگوں کے حوستے بلند نظر آئے ملس کروی کو سڑک پر دوڑا دوڑا کے دبنگوں نے پیٹا ہے اور لکناؤں سے آپ کو یہ بڑی خبر بتاتے چلے جہاں دبنگوں کے حوستے بلند نظر آئے ملس کروی کو سڑک پر دوڑا دوڑا کر پیٹا گیا پارا میں تینات دیوان کو جم کر پیٹا گیا دیکھیں اس کی تصویریں بھی نکل کر سامنے آئے ہیں پارا تھانا شیطر کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے بائک پر شور مچاتے جا رہے تھے چار یوک اور دیوان کے روکنے پر یوکوں نے پٹائی کر دی تو دیکھیں کس طرح سے پتھر اٹھا کر مار رہے ہیں اور کس طرح سے ایک پولس کرمی پر تین تین چار چار لوگ جو ہیں نظر آ رہے ہیں کس طرح سے پیٹتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں بتاتے چلے آپ کو اس کی تصویریں نکل کر سامنے آئے ہیں اور ان تصویروں کے آدھار پر آپ کارروائی کی جا رہی ہے تو بڑی خبر لکنہ اسے آپ کو بتاتے چلے دبنگوں کے حوستے کس طرح سے بلند ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر پولس کرمی پر کس طرح سے دوڑا دوڑا کر پیٹا گیا دیکھیں کس طرح سے پتھر اٹھا کر بھی مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا جو سامان ہے اسے پٹک کر توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کس طرح سے ایک پولس کرمی پر چار یوگ جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے ہیں اور کس طرح سے انہیں پیٹ رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھیا بتاتے چلے کہ بائٹ پر شور مچاتے ہوئے یہ دبنگ جا رہے تھے اور جب انہیں روکا گیا ٹوکا گیا تو انہوں نے پولس کرمی پر بدتمیزین کرنا شروع کر دی اور پھر کس طرح سے مارا ہے وہ تصویریں دیکھئے دیوان کے دروکنے پر کس طرح سے دبنگوں نے جم کر پیٹا ہے یہ تصویر دیکھیں بتایا جا رہا ہے کہ چار یوگ بائیک پر سوار ہو کر ہنگابہ کرتے ہوئے جا رہے تھے اور جب یوگ کو روکنے کی کوشش پولس کرمی کے طرف سے کی گئی تو پھر یوگوں نے مارپیٹ شروع کر دی ہاتھا پائی شروع کر دی اور یہ دیکھیں تصویریں بھی نکل کر سامنے آئے ایکسکلوزیف تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں حالکہ ان تصویروں کے آدھار پر کارروائی کی جا رہی ہے تو بڑی خبر آپ کو لکناؤ سے بتاتے چلے جہاں دبنگوں کے حوصلی کس قدر بلند ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے دیکھیں بیچ سڑک پر کس طرح سے مارپیٹ کر رہے ہیں پولس کرمی کے ساتھ اور اس کی تصویریں نکل کر بھی سامنے آئے ہیں بتایا جارہا کہ پولس کرمی ان دبنگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے شور مچاتے ہوئے جا رہے تھے اور پھر دبنگوں نے ان کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی پارتھانا شیطر کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے بائی پر شور مچاتے ہوئے یہ یوہ گزر رہے تھے دیش کی آنترک سرکشہ پر آج اہم بیٹھاک ہونے والی ہے گریہ منٹر آلے کا دو دن کا چنطن شیور آج سے شروع ہونا ہے اور سبھی راجوں کی گریہ منٹری اس میں شامل ہوں گے تو بڑی جانکاری آپ کو دیتے چلے دیش کی آنترک سرکشہ پر آج اس سے اہم بیٹھاک گریہ منٹر آلے کا دو دن چنطن شیور چلے گا جس میں گریہ منٹری امیش شاہ بھی موجود رہیں گے سبھی راجیوں کے گریہ منٹری اس میں شامل ہوں گے گریہ سچیب دی جو پی بھی اس میں شامل ہوں گے بیٹھاک کے ادھیوکشتہ گریہ منٹری امیش شاہ کریں گے 28 اوکشوبر کو پردھان منٹری بھی اسے زمبودیت کریں گے ساتھی آپ کو بتاتے چلے کہ پشکر سندھامی اور مکھے منٹری یوگی آدیت ناث بھی اس بیٹھاک میں شامل ہوں گے اور سی ایم یوگی حریانہ کی سورج گنڈ میں 27 اور 28 اوکشوبر کو راجیوں کے گریہ منٹریوں کے چنطن شیور میں شامل ہوں گے کینڈر گریہ منٹری امیش شاہ کے دیوشتہ میں سبھی پردیش کی گریہ منٹری اس بیٹھاک میں شامل ہو رہے ہیں اور پردھان منٹی نریندر موڈی 28 اوکشوبر کو ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے اس چنطن شیور کو سمبودھت کریں گے دو دیوہ سے چنطن شیور میں بھاگ لیلی کے لیے سبھی راجیوں کے گریہ منٹریوں اور سنگ شاہست پردیشوں کے اوپراج جپال اور پرشاہستکوں کو آمنٹریت کیا گیا ہے راجیوں کے گریہ سچیو پولیس مہانے دیشک اور کینڈر سرشستر پولیس بلو اور کینڈر پولیس سنگٹنوں کے مہانے دیشک بھی چنطن شیور میں بھاگ لیں گے چنطن شیور میں چھ ستروں میں الگ الگ وشیوں پر چرچہ ہوگی سائبر سرکشہ مادک پدارتوں کی تسکری مہلا سرکشہ جیسے کئی اہم مددوں پر اس بیٹک میں آپ کو بتاتے چلے کہ چرچہ کی جائے گی اور سی ایم یوگی کے لیے یہ بیٹک اس کے بھی اہم ہے کیونکہ کچھ مہینی پہلے آئی ان سی آر بی کے ریپورٹ سے پتا چلا تھا کہ سی ایم یوگی کے سخت پرشاہ سکھوی سے یوپی کے جنتہ سرکشت ہوئی ہے اور ان سی آر بی کے آنکڑوں میں مہلاوں اور بچوں کے خلاف اپرادوں میں یوپی میں کمی آئی ہے اور اتنا ہی نہیں ان سی آر بی کے ریپورٹ میں یوپی کو دنگا مکت پردیش بتایا گیا ہے اس بیٹک میں یوپی میں اپرادوں میں کمی بھی چرچہ کا وشہ بن سکتی ہے ہریانہ کے سورج گنڈوں میں شیور کا یوجن کیا جائے گا جس میں سی ایم یوگی آدھے تنات بھی نظر آئیں گے گریب انٹرالی کے بیٹک میں شامل ہوں گے سی ایم دھامی سرکشہ کے مدی نظر پر بیٹک یہ بلائی گئی ہے سی ایم کے دوارے یہ کہا گیا اور اپنا پکش کھل کر رکھوں گا تو آپ کو بتا دے چلے کہ جنتن شیویر کا یوجن ہریانہ میں کھونی جا رہا ہے اور گریب انٹرالی کے بیٹک میں کشکر سکھ دھامی بھی شامل ہوں گے سی ایم دھامی نے کہا کہ سرکشہ کے مدی پر بیٹک بلائی گئی ہے اور اپنا پکش کھل کر رکھوں گا اتراکھن انتوراشتی سیما والا رج ہے سرکشہ کے درشتی سے اتراکھن کافی اہم ہے اور سی ایم تھامی کے اندرے گریب انٹری کی طرف سے بلائی گئی بیٹک میں شامل ہونے کے لئے دلی پہنچے ہیں اور اس وران میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ وہ سرکشہ کے مدی کو اپنے پکش کو کھل کر زخیر تو آپ کو بتاتے چلے کہ گریب انٹرالی کے طرف سے بیٹک بلائی گئی ہے موسیقی 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 اللہ موسیقی موسیقی اللہ شکار جو ایک کیا پریڈام ہونے والا ہے یہ دوہزار بائیس کے چناؤں کی ساری جو پریمان مانے والے ہیں وہ دیش کے سامنے کے سامنے رہے ہیں دیش کی آنٹرک سورکشا کی سمکشہ کو لے کر گری منترانے کا دو دن کا چندن شیور فرید آباد کی سورجکنڈ میں آیوجت کیا جا رہا ہے چندن شیور میں سبھی راجیوں کی گری منتری گریس اچیو دی جی پی اور اردے سینک بلوں کی مکھیا شامیر ہوں گے اور اس بیٹرک کی ادھیکشتہ گری منتری امیشت شاہ کریں گے یہ خاص رپورٹ دیکھئے دو دیوہزی چندن شیور آیوجت کیا جا رہا ہے اس چندن شیور کی ادھیکشتہ گری منتری امیشت شاہ کریں گے آنٹرک سورکشا کے مددے پر شیور میں پولیس کے آدھونکی کرن سائیبر اپرات پرابندھن آپراتک نیائے پرانالی میں آئی ٹی کے بڑھتے اوپیو بھومی سیما پرابندھن تڑیئے سورکشا مہیلا سورکشا مادک پدارثوں کی تسکیلی جیسے مددوں پر وچار بیمرش کیا جائے گا کیندری ایک گریح منتری بیٹھت کے ادھگاٹن اور سماپن ستر دونوں کو سمجھوطیت کریں گے چندن شیور میں ساتھ الگ الگ ستر ہوں گے جس میں راجیوں کے گریح منتری پرستوطی کرن دیں گے اتھر پردیش میں بیٹھے ساڑے پات سالوں میں قانون ویوستہ کے مورچے پر سرکار کی سفلتہ کے پیچھے چھپے پریاسوں اور اچھا شکتی کی کہانی مکہ منتری یوگی آدھتینات دوسرے راجیوں کے گریح منتریوں کے سامنے رکھیں گے بطائیں گے کہ کس طرح پردیش میں جیرو ٹولرنس کی نیتی کے تحت ماسیا اور اپرادیوں کی کالی کمائی سے جھٹائی گئی سمپتیوں پر بولڈوزر چلا اور پورے دیش کے لیے اُدھاہران بنا وہی اتھرہ کھنڈ کے سی ایم بسکر سنگھ دھامی جنطن شیویر میں حصہ لینے کے لیے نئی دلی پہنچ گئے ہیں بسکر سنگھ دھامی چنطن شیویر میں سائیور اپراد پروندھن کے لیے ایکو سسٹم وکست کرنے سہید دیش میں مہیلاؤں کی سرچھا پر وشیش بل دیا جائے گا ٹیم نیو جسٹیٹ چلے خبروں میں بڑھیں گے آگے اور آپ کو اگلی بڑی خبر بتاتے چلے آج بند ہوں گے کدارنات کے کپاٹ سبح ساڑے آج بجے کا وقت ہے جب کدارنات کے کپاٹ بند کیے جائیں گے ویدی ویدھان کے ساتھ ویراجبان ہوئی ہے دولی تو بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے آج بند ہوں گے کدارنات کے کپاٹ سبا ساڑے آٹھ بجے کا وقت ہے جب کدارنات کے کپاٹ پورے ویدی ویدھان کے پوجا پاٹ کے ساتھ بند کے جائیں گے اور ویدی ویدھان کے ساتھ ویراجبان ہوئی دولی سبحان منڈپ میں ویراجبان ہوئی ہے بابا کی دولی بابا کی مورتیوں کیوں دولی میں ویراجبان کیا گیا چل وگرہ ڈولی میں ویراجبان ہوئی ہے سبھی مورتیاں اور صبح کدارنات سے ڈروانہ ہوگی بابا کی دولی 28 اکٹوبر کو وشبنات مندر گپتہ کاشے میں وشدام کری کی دولی اور 29 اکٹوبر کو شیط کالنگتی پہنچے گی بابا کی دولی شیط کال میں اُنکہ عرشور مندر میں ہی ویراجبان رہیں گے بابا کے دول تو آپ کو بتاتے چلے کہ آج کدارنات کے کپاٹ بند ہوں گے اور صبح ساڑھے آٹھ بجے کدارنات کے کپاٹ بند کیے جائیں گے تو بھاری سنکھیا میں شردھالو نے بابا کی درشن کی اور اس بار ریکارڈ آپ کو بتاتے چلے کہ جو شردھالو ہے وہ درشن پوجن کے لیے پہنچے اور ابھی بھی کافی سنکھیا میں جو ہے شردھالو بابا کدارنات کے دہاں پہنچ رہے ہیں پوجا پات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بڑی جانکاری آپ کو دیتے چلے ساڑھے آٹھ بجے آج جب کدارنات کے کپاٹ بند کر دیے جائیں گے ویدی ویدھان کے ساتھ ڈولی ویراجبان ہو گئی ہے اور صبح منڈک میں ویراجبان ہوئی ہے بابا کی ڈولی بابا کی مورتیوں کو ڈولی میں ویراجبان کر دیا گیا ہے اور چل بگرا ڈولی میں ویراجبان سب ہی مورتیاں ہو چکی ہیں سبح کدارنات کے لئے روانہ ہوگی اور بابا کی ڈولی 28 اکٹوبر کو ویشونات مندر گپتہ کاشی میں ویشترام کرے گی اور 29 اکٹوبر کی اگر بات کرے تو 29 اکٹوبر کو شیط کال گردی پہنچے گی بابا کی ڈولی اور شیط کال میں اونکاریشور مندر میں ویراجبان رہی بابا کدارنات اور آج ہی امروتری دھام کے بھی کپاٹ بند ہوں گی دو پیر 12 بچ کا 9 منٹ کا وقت ہے جب کپاٹ بند کر دیے جائیں گے 12 بچ 33 منٹ پر روانہ ہوگی ماں یمنا کی ڈولی اور خرشالی کے لئے روانہ ہوگی ماں یمنا کی ڈولی تو شیط کال میں خرشالی میں ہی رہیں گے ماں یمنا اور خرشالی میں ماں یمنا کا مائی کہا جاتا ہے اترکاش وشوی پرسید یمنا ادھام کے کپاٹ بھی آج 12 بچ 9 منٹ پر بھائی دوچ کے اب سرپور شیط کال کے لئے بند ہونے جا رہے ہیں کپاٹ بند ہونے کو لے کر یمنا ادھام پروہی شروع کر دی ہے اور اس کے ساتھ ماں یمنا کے مائی کے خرشالی گاؤں میں ان کے آلی کی تیاری میں خوشی کا ماحول ہے اور تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہے شیط کال میں یمنا اپنے مائی کے خرشالی گاؤں وستہ تو یمنا مندر میں ایکی وراج بان رہیں گی اور صبح 8 بجے یمنا ماں کے بھائی شنی مہاراج اپنی بہن کو لینے یمنا تیاری جوان ہوں گے دو پیر 12 33 مندر پر ماں یمنا اپنے بھائی شنی مہاراج کے ساتھ خرشالی جوان ہوں گے اور اسے لے پوری تیاری بھی کر لی گئی ہے خرشالی میں ماں یمنا یمنا جی کی ڈولی 12 وز 33 مندر پر یم نو تی دھام سے پر ساتھ کرے گی ساتھ مہاراج کی اگوائی میں تو آپ بتاتے چلی کہ لگتا دنگو کی cases میں وردی ہو رہی ہے اور اسے لے کر سرکار بھی سکت ہے آپ کو بتاتے چلی کہ سیم یو یو اور اگلی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے آزم خان کے خلاف آج آس سکتا ہے 2019 کے پرانے کیس میں کوٹ سنائی کی آج فیصلہ تو بڑی خبر بڑی جانکاری دیتے چلے آزم خان کے خلاف آج آس سکتا ہے 2019 کے پرانے کیس میں کوٹ آج اپنا فیصلہ سنائی کی بڑکاؤ بھاشن دینے کے ماملے میں آج یہ فیصلہ کوٹ کے دوارہ سنائے جائے گا 2019 چلاف کے دوران آپتی جنک شبد کا استعمال خان اور اسی ماملے میں آج اہم سنوائی ہونی جا رہی ہے کوٹ اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے اور دونوں پکشوں کی سنوائی پوری ہو نے کے بعد پیسلا سرکشت رکھ لیا گیا تھا چار سہیت اولنگن اور بھڑکاؤ بھاشن دینے کا یہ پورا ماملہ ہے جس پر آج اہم سنوائی ہونے والی ہے جس پر آج اہم پیسلا آ سکتا ہے تو ماملے میں پندرہ اکٹوبر کو بحث پوری ہو گئی تھ اور پیسلا سرکشت رکھ لیا گیا تھا دو سو سالوں تک بھارت پر راج کردی والے انگریزوں کے ملک میں جب بھارتی ملک رشی سنک پردھان منتری بنے تو دیش میں خوشی کی لہر دیکھی گئی لیکن کچھ راج دلوں نے اس میں بھی سیاسی مدہ اور تشتی کرن کا کرت خوش نکال آل پر سنکھے پردھان منتری کا مدہ شرشی تھرور پی چی تمرم جیسے کانگریز نیتاؤ نے مدہ اٹھایا تو بیوادت بیان بیر سماج وادی سانسد شفیق رحمان برک نے بھی اپنی بات جوردی ڈیپورٹ دیکھئے ریشی سنک بیم بن گئے تو یہاں بھارت دیسی آتی مات آنشی ہوگیا ہندوستان کہ اندر چلا سکتا ہے تو اس پہ پابندی کیوں ہوگا ہر مدہ میں ہندو مسلمان کرنے والے سیاست نا کو بھرٹین میں ہندو پی ایم بننے پر کوئی اعتراض نہیں لیکن سنک کے ارسنک خیق والا مدہ ضرور کیچ کر لیا ہے ہندوستان کے اندر بھی چونکہ بھو فار بھولا جو بھرٹینی نے استعمال کیا ہے جس بنیاد پر بھی کیا ہے تو بھارال اگر اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر بھی کوئی مہنیاتی کا آدمی خوابی ترین آدمی آدمی ہے پڑا لکھا ہے اور وہ ہندوستان کے اندر ملکو چلا سکتا ہے تو اس میں پابندی کیوں ہے سوال بڑا ہے آخر بیروت کس کا ہے بیم موڈی کا یا واقعی ہندو مسلمان والی راجنیتی کرنے والے چاہتے ہیں کہ سکھے گو کا خلاف ہو دیکھئے بردوک کے بات ہے کہ بیپکش کے نیتا وہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے ایسے بے وجہ کے مددوں سے سماج کا دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کے چینل کے مادیم سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا سماج یہ ترہ کی پسند سماج ہے یہ وکاس کی طرف آگے بڑھنے کے سوچ سے کام کرنے والا سماج ہے اور ہمارے دیش نے پوری دنیا کو ہمیشہ نیا راستہ دکھایا ہے جب ماملے نے طور پکڑا تو کچھ اور پرتک لیا بھی سامنے آ گئی دیش کا سمیدھان بھارت کے کسی بھی ناغری کو چناؤ لڑنے کا ادھکار دیتا ہے دیش کا سمیدھان نرپیکش ہے سب لوگوں کے لیے برابر کے ادھکار ہیں دیش کا سمیدھان دھرم جاتی پنت مجھب کے انسار بھی نہیں کرتا ہے بیان کی تیر تو خوب چلے لیکن یہ بھول گئے کہ شیر پت پر پہنچ بھارت کی پیم جنمت سے تیہ ہوتا ہے سب سے بڑے دل کا نیتا ہی دنیا کے اس بڑے پرجات تانترک دیش کا سنیے شرپک ورحمان برک کی بیان پر اتر پردیش کے ڈیپٹی سی ایم کیش پرساد موری آری اپنی پرت تکریادی بڑے بھارت ڈیپٹ بڑی خبر بتاتے چلے گیا بیان 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 پر فیصلہ آج شیولنگ پوجن کے ادھکار پر سنا جائے گی آج فیصلہ اور فاسٹ ٹریک کوٹ آج دے سکتا ہے فیصلہ ادھکار ماملے میں سنبائی ہو چکی ہے پوری بارڈ اسی کے گیان براپی میں ملے شیولنگ کے پوجن کے ادھکار اور گیر ہندووں کے پرویش روک کو لے کر فاسٹ ٹریک کوٹ آج اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ اس ماملے میں فاسٹ ٹریک عدالت نے پوشنیتہ کی سنبائی پر نیایالے نے آرڈر سرکشت کر لیا تھا اور بارڈ اسی کے شیول جج سینئے ڈیویزن پاس ٹریک مہندر کمار پانڈے کی عدالت میں بیتے مہنوں میں گیان براپی پریسر سے سمدھت مقدمے پر سنبائی چل رہی ہے اور جس میں گیان براپی مسجد ہندووں کو سوپنی مسلم پکش کے پرویش پر روک اور ایڈوکیٹ کمیشن سروے کے دوران ملے شیولنگ آکریتی آدھی ویششورک کی تتکال پربھاؤں سے پرتے دن پوجہ ارچنا پرارم کرانے کی مانگ کی گئی تھی ڈلے کے سی امروان کے جیوال نے کینگرو سرکار سے ایک بڑی مانگ ہے کہ جیوال نے بھارتی کرنسی پر گاندھی جی کے ساتھ ساتھ لکشمی گانیش کی تصویر چھاپنی کی مانگ کی ہے اور دلی کے سی امروان کہا کی بار اس کے لیے جلد کی پیم دریندر موڈی کو چٹھی لکھیں گے آج میری کیندر سرکار سے پردھان منتری جی سے اپیل ہے بھارتی کرنسی کے اوپر ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہے وہ ویسے ہی رہنی چاہیے لیکن دوسری طرف شری گانیش جی کی اور شری لکشمی جی کی تصویر بھارتی کرنسی کے اوپر لگائی جائے دیکھیں کہ جیوال جی کو جو ہے دلی کی اسٹھیتی کو سمجھنا چاہیے وہاں کے لوگ کی پریشانیوں کو سمجھ کے وہاں کے حل نکالنے چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ جیوال جی ان چیزوں میں بفل ہیں تب ہی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں میری ان کو یہ سلاح ہے کہ وہ اس پر فوکس کر کے دلی کے ترقی کے لئے کام کریں دلی کے سیم ایوین کے جیوال کے بیان پر سیاسی گھباسان شروع ہو گیا ہے اور پراغ راج میں کے جیوال کے بیان کو لے کر یوپی کے ڈپٹس ایم کیش پرساد موریا کا کیا بیان بھی سامنے آیا کیا کچھ انہوں رہا سنگیے ماتا لچمی جی کمل کے پھول پر ویراجوان ہوں گی اور ماتا لچمی جی جب کمل کے پھول پر ویراجوان ہوں گی تب سری کے جیوال جی سے اگر آپ کی کوئی مطلقہ تو یہ پھول کیے گا کمل کے پھول پر ویراجوان ماتا لچمی جی سکار کر رہو گی یہ جو اس پرکار کے بیان ہے وہاں ایک کہتے ہیں سچا بھگت ایک کہتے ہیں بھگولا بھگت تو کچھ ایسا ہی انتر مجھے سامنے آ رہا ہے دلے کے مکھے منتری ارون کے جیوال کے بیان پر پرتکرائیں سامنے آ رہی ہے اور ایوڈیا میں رام جنم بھومی کے مکھے پوجاری آچارے ستین رداز نے ارون کے جیوال کے بیان کے نندہ کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ماں لکشمی اور سناتن دھرم کا اپمان ہے سناتن دھرم کا اپمان ہے ہمارے یہاں سبھی جگہ لچمی اور گڑیس کی پوجا ہوتی ہے اور اس پوجا کے دیش جن کلیان ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ اس کو نوٹ کے اوپر میں گڑیس اور یہ لچمی کے چیتر لگا جیا جائے یا اس کا کہنا ہے سناتن دھرم کا اپمان کرنا ہے اور ایسے بکتی کا مان جو ہے کسی پرکار سے سرکار کو نہیں ماننا چاہیے کیونکہ اس کا اددش ہے یہاں اپنی جیت کے لیے کہ اپنا لاب اٹھانے کے لیے اور ہندو دھرم سناتن دھرم کا اپمان کرنے کے لیے ایسے ہم گھوڑ نندہ کرتے ہیں اس کے اس پرستان کو یوپی میں مدرسو کی سروی پر ہو رہی سیاست پر نیوز سٹریٹ نے علپ سنکھے کلیان راجی منتری دانش آزاد انساری سے خاص باتشید کی زوران دانش انساری نے وپکش کی بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے سنیے مدرسو کے سروی شروع ہو چکے ہیں اس کی ریپورٹ کب تک آئے گی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج سنکھے تلیاد راجی منتری دانش آزاد ہیں مدرسو کی ریپورٹ کی جو سروی تھا ریپورٹ کے لیے وہ شروع ہو چکا تھا تاریخیں بھی بڑھا دیلے آپ کب تک مدرسو کی ریپورٹ آئے گی دیکھیں جلے ستر پر سروی لگ با کمپلیٹ ہو چکا ہے جلدی وہ شاشن ستر پر ساری سروی کی ریپورٹ اللہ دلک جنپدوں سے آئے گی اور سکراتمک بھاو سے کیا گیا سروی میں پورے پردیش کے سبی لوگوں نے سہیوگ کیا سب کی آج یہ اسی وریتیا کے ساتھ سب کام کر رہے ہیں کہ مدرسو چکشہ کو اور بہتر بنا کر وہاں جو پر رہے مسلم موجوان ہیں ان کو ترقی کے راستے پر آگے لے جائیں جب مدرسو کا سوال آتا تو اویسی کا بیان ضرور آتا انہوں نے کہا چھوٹا اینارسی ہے یہ برک بھی پوٹ پڑے مدرسو کے ترقی کے لئے اور اس پر سوال کوئی کرتا ہے تو مسلمانوں کے ترقی پر سوال کر رہا ہے سب کا ساتھ سب کا بیان جو ہمارے نعرہ ہے اس پر کام کرتے ہوئے یوں کہ سرکار نے پیتے پانچ سال میں پچھلے کارکار میں اور چھ ساتھ میں نے گئے کارکار ہر دن مسلم سمجھ کے ترقی کے لئے کام کیا ہے اس سے ویپکش کے موپے کارارہ تماشا پڑا ہے ویپکش تل ملا گیا ہے اور اسی لئے وہ اس طرح کے بات کر کے سمجھ کا دھیان بھٹکانا چاہتا ہے دانش نیرد کا یہ کہنا ہے کہ یوگی سرکار جو ہے وہ مسلمانوں کو مہش اوڑ بینک نہیں مانتی اس کے ترقی کے لئے اس کے اتھان کے لئے کام کر رہی ہے لکھنو سے اوڑنے سمجھ سر کے ساتھ نکل شرمان لیو سٹیٹ تردیش دیوالی کے بعد اب بحار اور پروانچل کے زروں میں چھٹ کی تیاری شروع ہو گئی ہے جس کو لے کر چھٹ گھاٹوں کی صاف سفائی اور سندریے کرن کا کام چل رہا ہے وہیں چھٹ کو لے کر مہراج گنج زلے کے نو تنوہ قزبے میں گنگا جملی تہزیب کی مثال پیش کرتے ہوئے مسلم سماج کے لوگ پچھلے پچیس سے چھٹ تیاریوں میں جھٹے ہوئے ہیں اور تیاریوں میں حصہ بھی لے رہے ہیں یہاں لوگ چھٹ برتیوں کیلئے سبھی طرح کی تیاری کرتے دکھ رہے ہیں جس میں چھٹ گھاٹ کی صفائی سے لے کر سندریے کرن کا کام بھی پوری طرح کے سے کیا جا رہا ہے پورے گھاٹ کو انٹر لاکنگ اور ریلنگ سے سوسوبیت کیا گیا ہے کسی بھی طرح کی دکت نگر پالکانو تنوہ دوارہ سردھالوں کو نہیں ہونے دی جائے گی تین چھٹ گھاٹ ہے اور تینوں چھٹ گھاٹ کا ہم معینہ کرتے ہیں تینوں چھٹ گھاٹ کا ہم رات دین جگ کے اپنے منیٹرنگ کرتے ہیں اور اس چھٹ پر کو شاندار پر منانے کا پورا پریاثر ہے اور در سہارنپور کے گاغہ لہجی علاقے میں گرام پنچائک کی زمین پر بینہ پرمیشن کے ایک یوک دو پیڑوں کی کٹائی کر رہا تھا جس کی جانکارے ملنے پر پولیس نے اسے رکوا دیا اس ماملے میں پریجنوں کا عاروپ ہے کہ پولیس یوک کو لگتار پریشان کر رکھی تھی جس کے بعد یوک نے آتمہ ہتیا کر لی وہی مرنے سے پہلے خود یوک نے بھی ایک ویڈیو بنا کر پولیس دوارہ پریشان کرنے کا عاروپ لگایا تھا جس کا ویڈیو سامنے آیا ہے اور فیلال اس بولٹین میں اتنا ہی بنے رہے آپ نیوز سٹیٹ پر آپ کی خبر ہے آپ کا اثر ہے آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز سٹیٹ پر آتا ہے اس لیے نمبر بن ہے ہم نیوز سٹیٹ اترا گھن اتر پردیش نمبر بن نیوز چینل بہاڑ سے میدان تک شہر سے گاؤ تک سیاست کی نزاکر زنسکرتی کی فراست چپے چپے پر نظر اترا گھنڈ کی ہر خبر بہاڑ سمچا صرف نیوز سٹیٹ پر رفتار کے ساتھ دن کی ہر خبر دیش بیدیش کی سپر فاست نیوز فٹا فٹ انداز میں تابر توڑ خبریں دیکھیں اسٹیٹ سپرسونک صرف نیوز سٹیٹ پر ایڈوانس ٹیم کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ سب دعوان ہے حقیقت ہے کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں جنگانے ہم جن سروکار رکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سٹیٹ سہارنپور سے پڑی خبر ہے جہاں خبر وہاں نیوز سٹیٹ آج فرید آباد میں راجیوں کے گرہ منتریوں کے ساتھ تمہیں شاہ کے چندتر بیٹھگ سائبر سیکیورٹی محلہ سورکشاہ تنگوار سویت کئی باملوں پر ہوگی چرچہ سیم یوکی اور دھامی ہوں گے شابط بارنسی کے شنگار گوری گیان باپی بیواد میں آج بڑا دن پوچا کے ادھکار اور مسجد ہندو کو سوپنی والے کیس پر کوڑ سنائی کی فیصلہ آج یمروتری دھام اور کدارنات کے کپانچوں کے بند خرشالی کے لیے ڈروانہ ہوں گی ما یمنا کی ڈولی ویدی ویدھان کے ساتھ سبح منڈپ میں ویراجبان ہوئی بابا کی ڈولی دنگو کو لے کر سیم یوکی نے ادھکاریوں کے ساتھ کی میٹنگ اتیرت سابدھانی بلتنے کے ساتھ بیٹ دوا ضروری سوویدھاؤں کی کمینا ہونے کے لیے نردیش لکھنو میں دبنگو کے حوصلے بلند دیوان کو سڑک پر دوڑا دوڑا کر پیچھا پارا بیتانات ہے دیوان شیخانت نوشکار میں ہوں جوچھا چار ڈاکٹر بینتر پارتھی آپ دیکھ رہے ہیں بھاگی گرو کارکرم بھاگی گرو کارکرم میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کا مہامنطر کیا ہے پنچانگ کیا کہتا ہے دشا سن کب ہے سن مورت کب ہے سن نچتر کب ہے سن تیتھی کیا ہے آج چندرما کہاں رہے گا سرودے کب ہوگا سرودے کب ہوگا ساری باتات ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے بارہ راشیوں کی بارے میں کہ آج کی بارہ راشیاں کیا کہتی ہیں کس کا بھاگودے ہوگا کون بیدی شیاطرہ جا رہا ہے کس کو کتاب لکھنا ہے کس کو سہیت رجنا سے دھن ارجیت ہوگا کون پرسکرت ہوگا کون سمبانیت ہوگا کون بیجیان کے چھتر میں بڑا کارے کرنے والا ہے کون مینجمنٹ کے چھتر میں جائے گا کس کو ٹیکنیکل فیلڈ سے آگے بڑھنا ہے کون ڈاکٹر بنے گا کون انجینئر بنے گا کون ویدھی ویتا بنے گا ساری باتات ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کس انکر کے پریوک کرنے سے آپ کی جون میں بھاگودے ہوگا کس رنگ کے پریوک کرنے سے چمتکاری پریورتن ہو سکتا ہے ساری باتیں بتاؤں گا سعودانیہ بھی بتاؤں گا اپائی بھی بتاؤں گا آپ بنے رہیے میرے ساری اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا مہامنطر کیا ہے اس کے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ آج بھائی یا دوش کا تیوخار ہے جو بھائی بھاہنوں کے پریم کا پرتیق کبرو ہے یا پر پہلے سے ہی سناتنی سماج کا حصہ رہا ہے اسکند پران میں برموہیرت پران میں اس کی مہتہ کا ورڑن ہے اس دن پرتیق بھائی کا دائیت تو ہے کہ وہ بھائیت بھائن کے گھر جائے اور اس کے ہاتھ کی پکا ہوا بھوجن گرھن کرے اور سامرت کے انساء دربے جو بھی دربے ہے وستر ہے مشتھان ہے جو بھی اس کو سردھا سے مہتھ کر سکے بھائن کو بھائیت کرے اس کے بارے میں ہم آپ کو بستار سے بتاتے ہیں آج کا مہامنطر ہے دھرم راج نمستب بھیم نمستے یمنا اگرچ یہ منطر بہت ہی مہتپنے منطر ہے یہ منطر خاص طور سے جب بھائی آپ نے بہن کے گھر جاتا ہے بھائیت دوس کی دن تیش منطر کا پریوک کرنے سے بھائی کی عمر بڑھتی ہے بھائی کیلئے بہت ہی اچھا رہتا ہے بھائی کی اوپر کسی پرکار کا سنکھ اٹھاتا ہے تیش منطر سے اس کی رکشہ ہوتی چطوردک بکاس ہوتا ہے تیش منطر کا جب آپ کو بھائیت دوس ہے بھائیت دوس پر بھائی اپنے بہن کے گھر جاتا ہے اور بہن بہت ہی پریم سے پکوان اپنے بھائی کو بھائی کی لمبی عمر کے لیے کھلاتی ہے اور بھائیہ خوش ہو کر کے اپنی بہن کو کچھ نیک دیتے ہیں اس سمیہ کا جو سبح مہرت ہے پراتہ کالی گیارہ بچ کے سات منٹ سے پرارم ہو رہا ہے اور بارہ بچ کے چھی آلیس منٹ دو پہر تک رہے گا اس کو عویجیت مہرت کرتے ہیں جس عویجیت مہرت پر بھائی اگر اپنے بہن کے گھر جائے تو بہت ہی سوہتی تھی ہے بہت ہی سوہ سمیہ ہے اس سمیہ جا کر کے بھائی کو اپنے بہن کے گھر جانا چاہیے اور دونوں کا جیون بہت اچھا رہتا ہے تو بھائی کے لیے بہن پرہو سے پراتنا کرتی ہے کہ میرا بھائی درگی جیوی ہو لمبی عمر ہو اور سواست رہے پرسند رہے اور اس کی آپ صدی و رکشہ کریں اور ہم لوگ ہر بھائی یا دوسر کے دن ملتے ہیں اس کے لمبی عمر کی کامنا کرتی ہے اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آج کے پنچانگ کی آج ہے ستائیس سپٹوبر دوہزار بائیس دن ہے گروہ دویٹی آتی تھی ہے جو بارہ بچ کے سنتالیس منٹ تک رہے گا بشاکہ نچھتر ہے جو دو پہر بارہ بچ کے گیارہ منٹ تک رہے گا شکل پکچ ہے آئیشمان یوگ ہے سوریودے ہو چکا ہے سوبہ چھے بچ کے انتیس منٹ پر سوریازت ہوگا سام کو پانچ بچ کے چالیس منٹ پر آج چندرمار ہے گا دولہ راسی میں آج کا صبح سمائے پراتہ کالی گیارہ بچ کے بیالیس منٹ سے لے کر کے بارہ بچ کے ستائیس منٹ تک رہے گا رہو کالے ایک بچ کا ٹھائیس منٹ سے لے کر کے دو بچ کے مانون منٹ تک رہے گا دچھر دشا کا دشا شول ہے آپ کو ایک بات کا دھیان لکھنا ہے کہ دشا شول میں کسی پرکار کی یاترہ کرنے سے بچیں جیدی لکھتا یاترہ پر پرائیوجیت ہے پہلے سے نردھاریت ہے تو آپ ایک دن پرو اپنا پرستان نکال لیں یاترہ کے حساب سے آپ کے لئے اچھا رہے گا اور اچانک یاترہ بنتی ہے لکھتا یاترہ آپ پر یہا رہے ہیں تو آپ دہی گھوڑ کے سرکتلک لگا کر کے آپ ضرور یاترہ کریں آپ کے لئے شب رہے گا راہو کال میں کسی بھی کارے کی شروعات نہ کریں کیونکہ راہو کال میں کیا گیا کارے نشد ہوتا ہے اس میں آپ اگر کوئی بھی اچھا کارے کرتے ہیں تو کارے ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے دنگ نہ بادھائیں وقت آتی ہیں سوم مہورت میں آپ کارے کریں سوم مہورت میں کیا گیا کارے آپ کے لئے اچھا رہے گا اب ہم بات کریں گے بارہ راشوں کی بارے میں تو بارہ راشوں کی بارے میں پتائیں گے کہ آج کس کا بھاگودے ہوگا کس کو بیدیش جانے کا یوگ بن رہا ہے کون بیدیش پڑھنے جائے گا کس کو کھیل کے چھتر سے بڑا یس ملے گا کون کھیل کے چھتر میں بڑا کارک کر سکتا ہے کون کھلاڑی بنے گا کون بیجیان کے چھتر میں بڑا کچھ کرنے والا ہے کون ادھیوقتہ بنے گا کون بیدھیویتہ بنے گا کون پترکارتہ کے جگت میں جائے گا کس کو آج راج نیتی کی چھتر میں جانے کا یوپند ہے کون سکشا تھی چھتر میں جائے گا ساری باتات ہم آپ کو بتائیں گے کس انکر کے پریوک کرنے ساپ کا چمدکاریک بھاگو دے ہو سکتا ہے کس رنگ کے پریوک کرنے ساپ کا بھاگو دے ہو سکتا ہے کون سا سمیں آپ پریوک کریں آپ کے لئے صوبتی تھی ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آج آپ کو سوڈھانی کی عبرتنی ہے اوپائیٹا کرنا ہے یہ ساری باتیں بتائیں گے کس کے گھر میں کلکاری ہو جائے گی کس کے گھر میں سار نہیں بجائے گی کس کو ریالیشتیٹ پروپرٹی مائن سے دھن ملے گا ساری باتیں آئیے شروعات کرتے ہیں میس راشی سے جو میس راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے یاسویں بردی کا یوگ بن رہا ہے مان سببان ملے گا سماجناب کی پرتیشتہ بڑھے گی سب آپ کے پاس جو بھی کار ہے سارے کاروب آپ کو سپلتا ملے گی نیرے پرکار کے کارے کر سکتے ہیں نوکری میں پردونت کے ساتھ ساتھ آستاناتران کا بھی یوگر میں سماجناب کی پرتیشتہ بڑھ سکتی ہے راجنیتک ملے گا راجنیتک ماتو پینچائیں پوڑ ہوتی ہوئی دکھنے بھاگی سے آج آپ کے سبھی کاری سب بن ہوں گے بھائیوں کا سکھ ملے گا بچوں کی پرکتی سے من پرسند رہے گا سوڈھانی کیا پرتی ہے سواست کو لے کر سوڈھان دیں اپائی کیا کرنا ہے پانچ پرکار کا ناج مندل میں دان کرے سوڈھان کے ساتھ سوڈھانگے نیلہ لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کشم اب ہم بات کریں گے بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں نئے پرکار کا بیپار کر سکتے ہیں مان سممان بڑھے گا آپ کا لیکھنکار ساہیتی کا بروشی بڑھے گا لیکھنکاری میں روشی بڑھے گا ساہیتی کا بروشی بڑھے گا پرانے سبھی کاری سمپن ہوں گے نوکری ملنے کا یوگ بندہ ہے جلد باجی میں لیا گیا نیڑے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو جلد باجی میں کوئی نیڑے نہ لیں پریوار میں سمیں دیں پریوار کے لئے تھوڑا کنسن رکھیں بچوں کے پرتی دھیان رکھیں بچوں کو سمیں دیں ان کی تیلیٹری میں کسی برکار کی دکھل اندازی نہ کریں جت کریشیوں گھوم کھریدنے کا پلان کر رہے ہیں تو جروع کھریدیں آپ کی لیکچہ سمیں چلوا ہے سودھانی کے عبرت میں یہ گستے پر نیترہ رکھیں اپائی کا کرنا ہے جورت مندوں کو بھوجن کرا میں اچھا رہے گا سوربانکہ آٹھ سورنگے لال لکھ میٹرے نو ہری کرشنہ اب ہم بات کریں گے میتھونڈاشی کی تو جو میتھونڈاشی کے جاتک ہیں آج آرٹھیک معاملوں میں آج آپ کو کافی لاب ملے گا روگ اور شترو پراست ہوں گے کھڑیں ترکاری بھی پل رہیں گے جلد باجی میں کوئی کاری نہ کریں آتنبل میں پرکتی ہوگی بھی بازوں سے بچنے کی جورت ہے مدھہ مارک اپنانا آپ کے لئے وہتر ہوگا لیکن کاری سے دھن لاب ہوتے ہوئے دکھر آئے من میں تناو کیسے تو تنہو سکتے ہو تو تناو نہ پالے نہ تناو دے نہ تناو لے اور سعودھانی کے عبرتیں گستے پر نینترہ ڈکنا اپایا کیا کرنا اور سہائی کی مدد کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا وستر دان کریں صوبہنگ کے نو صوبہنگ میں پینک لکھ میٹھر نو پریک آسکر اب ہم بات کریں گے کرکراسی کی تو جو کرکراسی کے جاتک ہیں آج آپ کو اپنی بھاؤناؤں پر نینترہ ڈکنی کی جولت ہے جلد باجی میں کوئی نیڑے نہ لے جلد باجی میں لیا گیا نیڑے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے بھائی بہنوں کے لئے سمیں بہت اچھا ہے جد بھائی بہن کوئی ابھی بھائیت ہے اس کا بھی ماہ ہو سکتا ہے من لگا کر کسی بھی کارے میں کرنے کی ضرورت ہے آپ کے روگ اور شطر پر آست ہوں گے آج آپ کے بھائیوں کو سہیگ ملے گا پریواری جو بھی دائیت ہو اس کو کون کرنے میں سفل رہیں گے آج آپ کے پرانے مطر ملیں گے رکا و دھن ملے گا جسے آپ کی مالی حالت اچھی ہوگی سو دھنی کے عبرت نہیں ہے کسی کو نہ تناؤ دیں نہ تناؤ لیں بھائی کر کرنے بھگوان بشنو جی کی پوجا کریں سری سکت کا بار کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبان کے ساتھ سوب رنگ سفید لک میٹر آٹھ ہری کرشنا اب ہم بات کریں گے سنگھ راشی کی جو سنگھ راشی کی جاتا ہے آج آپ کا مونوبل کافی اچھا رہے گا آلشی کا پریتا کر کے اپنے کارے شکر میں لگ جائیے یو جنائے سفل ہوتے ہو دیکھ رہے ہیں نئے پرکار کا بیپار کر سکتے ہیں پرکارتی کا یوگ بن رہا ہے نئے مہمان آنے کی سمبھونہ بن رہی ہے آیات نے ریاستان لاپ ہوتی ہو دیکھ رہا ہے آئے سے زیادہ بے ہو سکتا ہے جس سے من چیتنی ہو سکتا ہے کسی بھی کاری کو کرتے ہیں تو من لگا رہے کریں پتنی سے توران بن ہو سکتا ہے پتنی کو نوکری مل سکتی ہے نئے پرکار کا کاری بیپار یا نئے پرکار کی سٹارٹ اپ کریں گے اس میں کو کافی لاپ ملے گا سعودھانی کے عبرت میں اپنے گستپ کو نیان فرمی رکھیں اپایا کیا کرنا ہے بھگوان سری گڑیس جی کے آراد نہ کریں اوم گوری پترائے سری گڑی سائے نمیس منتر کا چپ کرنا آپ کے لئے بہتر رہ گا اور پنچے میں وقت کھیر جلو ارکت کریں سو بن کتین سو بن نیہارا لک میٹرے آٹھ ہرے پیس اب ہم بات کریں گے کنیہ راسی کی تو جو کنیہ راسی کی جاتا ہے کہاں جاں کو نئے پرکار کا کاری کرنے کا یوگ بن رہا ہے تو نئے طرح کے کاری کریں گے تو اس میں کوشتہ پلتا ملے گی تو تارگیٹ ٹاسک اورینٹیڈ ہو کے کاری کرنے کی ضرورت ہے نئے بیپار سے لاپ ملے گا آرتھر کے سطح کی مجبوط ہوگی اور پتا کا سہیوگ ملے گا پتا سے دھن لاپ ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے گروہ کی بھومی کا بڑی اچھی رہ گی تو گروہ جی کا سہیوگ ملے گا سنتان سے سکھ ملے گا سنتان کے پرکارتی سے من پرسند رہ گا پتنی کو نوکری مل سکتے ہیں گھر بنانے کا پرول یوگ بن رہا ہے آج بھومی بھومن وہان خریدنے کا یوگ بن رہا ہے کسی بھی سٹنجر بھرکتی سے لینے نہ کریں نہیں تاپ کا پیسہ بھن سکتا ہے اور اتاولے پن میں کوئی کاری نہ کریں سو دھانی کے امرتنے خرج لینے سے بچنا ہے اپایا کیا کرنا آج وہان کو ہرے رنگ کا وستر دان کرے اور وہان کو کوئی چیز ڈیفٹ کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا سو بھنگ کے آٹھ سو بھنگے پیچ کلت لکھ میٹرے آٹھ ہرے کرشنا اب ہم بات کریں گے تولہ راشی کی جو تولہ راشی کی جاتک ہیں آپ بہت سنچٹیو ہے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے پریشان ہو جاتے آپ پریشان نہ ہو آپ کے یشنے بردی ہوگا آپ کے ششوی ہوں گے مان سمبان ملے گا اور سماجیک پرتشتہ بڑھے گی سوشل ورک میں آپ کا روچی بڑھے گا اگر کوئی بھی انجیو میں کارے کرتے ہیں تو آپ کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے نیفرکار کا کارے کر سکتے ہیں نوکری میں پودننت ہو سکتی ہے راجنیتک اتھان ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور کوئی بھی پلان اگر کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا سماج میں آپ کی پرکت ہوگی لیکن کارے سے لاب ملے گا راجنیتک لاب ملے گا بھاگ اسے سے بھی کارے آپ نے سمپن ہوگے سوڈھانی کیا برتنی ہے آج آپ کو سوڈھانی برتنی کی سواست کو لے کر کے سچیت رہیں اپایا کیا کرنا ہے آج مندر میں کیا کریں اندان کریں کھچڑی دان کریں یا گریبوں کو بھوجن کرانے شوبان کے ساتھ سوبرنجھ نیلا لکھ میٹر ہے آٹھ ہری کرشنا اب ہم بات کریں گے برشک راشی کی تو نئے پرکار کا بیپار کرنے کا اثر ملیں گے ریال اسٹیٹ پروپرٹی مائنس پونجی اگر پونجی نویس کرتے ہیں آج آپ کے لئے لاپ کا سوڈا ہوگا مان بڑھے گا سمبان بڑھے گا لیکھن کارے سے دھن ملتے ہوئے دکھ رہا ہے آپ کے پرانے سبھی کارے سمپن ہوگے جو بھی کارے پائپ لائن میں وہ ہوتے ہوئے دکھ رہا ہے نوکلے ملنے گا یوگ منتر جلدوازی ملیا گیا نیڑے آپ کے لئے نقصان پہنچا سکتا ہے پریوار میں سمیہ دیں سمیہ آپ کا انکول ہے تاسک تارگیٹ اورینٹر ہو کے کارے کریں آلت سے کارے کریں کوئی چیز کل پر نہ ٹالے جو کل کرنا اس کو آج کریں آج جو آج کرنا اس کو ابھی کریں تتکال پروفہ سے آپ کے لئے آج آپ کو دھن لاب ہوتے بھی دکھ رہا ہے سمیہ بہت مہتپون ہے راجنیتی کے چھتر میں کیا گیا پریہ سارتھا ہوگا راجنیتی میں بڑے لیبل کو لاب مل سکتا ہے مان سممان بڑھے گا آپ ایساسٹری بنیں گے درگ جیوی ہوں گے پریوار کو آگے بڑھانے آپ کے بڑی آن بھونکا ہوگی پیتہ پتر سکتا بچاریت مطوید ہو سکتا ہے نئے طرح کے کارے کرنے ہو جاتی ہے تو اس سے بچ رہا ہے اور ریٹنگ کرنے سے بچنا ہے سعودھانی کی عبرت نہیں ہے سواس پر دھیان دیں اپائے کیا کرنا ہے گائے کو چنہ اور گھر کھلانے سومنگ کے تین سومنگ کے کشریہ اور لکھ میٹر ہے ساتھ ہرے کرشنہ اب ہم بات کریں گے مکہ راشی کی جو مکہ راشی کی جاتے ہیں آج آپ کو اپنے گستے پر نیترن کرنا ہے چھوٹی چھوٹی بات تولے کی ایریٹیٹ ہو جاتا ہے اس سے بچے نیالے سے لا ملے گا پتنے کی سواس پھولے کر کے آپ کی چنٹہ سماکت ہوگی تناہوں میں رہنے سے بچے ہیں اور پتا سے لا ملے گا ساتھ ستہ سرکار سے لا ملتے ہیں اگر نئے انڈیسٹری لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کالخند بہت اچھا ہے کالا وستو کا دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سعودھانی کی عبرت میں دوسروں کی باتوں میں اچھا رہے گا سبانتے نو شب رنگے سفید لکھ میٹر آٹھ ہم بات کریں گے کمبراشی کی جاتا ہے جب کے روگ اور سترو پراست ہوں گے دھنلا میں بردھی کا یوپ بند ہے آرتک شت میں کیا گیا پراست سارتھا کو گا نئے پرکار کا انڈیسٹری لگا سکتے ہیں نئے بیپار سے لاپ ملتے ہوئے دیکھ رہا ہے سنتان سے من پرپولیت رہے گا سواس پھولے کر کے چنٹیت رہیں گے بیدیش سے بیپار نہ کریں آیا تیرات کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے اور پریوار میں آج دھیان رکھنا ہے اوہر کونپیڈنس میں نہیں رہنا ہے اور اپنی گوپنیتہ بڑھتے ہیں جب کا کام ہوتے ہوتے رکھ سکتا ہے اس لئے اپنی گوپنیتہ ضرور بڑھتے ہیں اور پریوار میں جو بڑے ہیں ان کا سمبان کریں جو بات آپ کو برا لگتا ہے اس طرح کی بھالسہ کا پروپ گنسروں کے ساتھ نہ کریں سوڑھانی کا برتنی گوز سے پنیتر کریں اپایا کا کنا تنطرک سکتا پارٹ کرنا آپ کی رکھ چاہتے ہیں آج آپ کے لئے صوبہ انکہ آٹھ صوبہ رنگے کالا اور لکھ میٹے رساک ہری آش اب ہم بات کریں گے انتیم راشی مین کی تو جو مین راشی کی جاتک ہیں آج آپ کا مان سمبان بڑھے گا سمال ایک پرتشتہ بردی ہوگی دھن لاب ہوتے ہوئے دکھرا سمیں بہت مہتپون ہے راجنیتی کی چتر میں گیا گیا پریاز سارتھک ہوگا آج آپ کے من میں جو بھی سمجھ چاہیں اس کا سمدھان ہوگا اور آپ کی مہتوکنچہ پون ہوتے دیکھنے پیتا پتر میں متوہد ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے تلاو کچھتر پن ہو سکتا ہے اس لئے تھوڑا سپنے کو بیلنس رہنے کے جرور ہے کوئی ایسا کاری نہ کریں جس آپ کے انٹیگریٹی ڈاؤٹ پول ہو اپنے عجت پرتشتھا کو لے کر آپ کے من میں تمام ترکی چنگتا رہتیا گیا دھائرہ تو اسے بچیں اس طرح کی کسی پرکار کی من میں ایسا نہ سوچیں کیونکہ آپ کا کالکھنٹ بہت اچھا چل رہا ہے سعودھانی کے عبرت میں سواس پر کھلال دے اپایا کیا کرنا ہے گائے گرچنہ اور گل جرور کھلا گئے آج کے لئے شو بانکہ تین سو رنگیں کسریہ لکھ میٹر ساتھ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں گروہ کے نسکے کی گروہ کے نسکے میں ہم آپ کو اتائیں گے کہ بھائیہ دوچ کی پوراڑک کتھا کیا ہے بڑا ہی مارمک ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں سوری دیو کی پتنی کا نام چھایا تھا ان کے دو بچے تھے یمراج اور امنا جن کا جنم سے ہی یمراج اور امنا میں اگاتھ پریم تھا بڑے ہونے پر یمنا اپنے بھائی سے برابر نیویدن کرتی تھی کہ بھائیہ کبھی بھی مطروں کے ساتھ میرے گھر آ کر بھوجن کریں اتی کاریوں میں بیستدہ کے کارن یمراج ان کے آگرہ کو ٹالتے رہے کارتک ماس کے سکل پکش میں امنا نے پھر سے اپنے بھراتا سے نیویدن کیا اور یمدیتیا کے دن کہا آنے کو بچن دیا بعد میں یمراج نے بچار کیا کہ میں تو لوگوں کے پرانڈ ہرتا ہوں اس لئے کوئی مجھے نہیں بلاتا کنٹ میری پیاری بہن نے آگرہ کیا ہے تو مجھے اس کے گھر جانا ہی چاہیے انکتہ ان کو ایک دن اوسر نکال کر کے وہ اپنی بہن یمنا کے گھر دے ایرمنا کے بنائے ہوئے پکوان کو انہوں نے گرہن کیا اور گرہن کیا تب سے یہ تیوہار منانے کی پرتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھائی آج کے دن بھائیہ دوسر کے دن اپنی بہن کے بنائے پکوان کو گرہن کرے گا اور یمنا جی میں اشنان کرے گا اس کا بھائی درگجیوی ہوگا سوست ہوگا اور یمراج اس کے پران کی رکشہ کریں گے تب سے یہ چلا آرہا ہے اور تب ہی سے بھائیہ دوسر کا تیوہار اتیوصہ کے ساتھ اب ہم بات کریں گے آج کے جنمدین کی آج ہے ستائیس تاریخ آج جن درسکوں کا جنمدین ان کے جنمدین کی بہت بہت بڑھائی بھیر سوک کامنا ہے آپ کا جنمدین خوب منگل میں ہو سکھ سمریدھی ملے آپ کی مونو کامنا ہے پونڈ ہو یاسپت پرتشتہ آپ کو ملے اور بھولے نات کے کرپاپ پر برسے ہیپی برڈے جنمدین کی بہت 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 بڑھائیاں ڈھیرو سوک کامنا ہے آج ہے ستائیس تاریخ ستائیس تاریخ جنمدین جاتک ہو تو ان کا ملانک ہوتا ہے نو ٹو پلس سیبن نائن ہو گیا تو خاص طور سے نو تاریخ اٹھارہ تاریخ ستائیس تاریخ جنمدین جاتک ہو تو ان کا ملانک ہوتا ہوں نو نمبر کے جو جاتک ہوتے ہیں بہت ہی ججارو ہوتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں اپنے کرمٹتہ کے بل پر آگے بڑھتے ہیں کسی پرکل پرشتی چانکل پرشتی ہو ان کے حوصلے ملند ہوتے ہیں اور اپنے محنت کے بل پر اپنے کساب کے بل پر سخلتہ کی پراکاشتہ تک ہوتے ہیں اور ایک سخلتہ کی نئی کہانی لکھتے ہیں یہ ورس آپ کے لئے بہت مہتپونڈ رہے گا دھن دھانے سے پرکونڈ رہیں گے آرکھ سے کسیت اچھی ہوگی نوکری ملے گی ایک ایڈمی کریئر کے دشتوکونڈ سے دیکھا جائیں یہ ورس آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا گھر بنوا سکتے ہیں ویدیش یادرہ کری یوگ بننا گھر میں دنے میں آ سکتا ہے یہ ورس آپ کے لئے بہت مہتپونڈ ہے اس کے لئے آپ کیا کریں اس میں آپ کو بھائی کیا کرنا ہے سوڈھانیا کیا کرنا ہے اس سب بتائیں گے لیکن اس کے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ جنوری فردری مارچ اپریل یہ شروع کے چار مہینے آپ کے لئے کافی بہترین ہیں اس میں اتوارتر پرکت ہوگی دھن دھانے حصتی مجبورت ہوگی گھر میں نئے پرکار کا مہمان بھا سکتا ہے مئی جون جولائی اگست یہ تھوڑا سا اتار چڑھا کا ہو سکتا ہے آپ کو سنگرسوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کینٹو بیرو دی پراست جولائی اگست ستمبر اکٹوبر یہ جو تین مہینہ ہے تھوڑا سا سنگرسوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن انتتہ آپ کو اس میں سفلتہ ملے گی پناہ اکٹوبر نومبر دسمبر جو انتہیں تین مہینہ آپ کے لئے بہترین رہے گا تو دیکھا جائے تو جنوری سے لے کے دسمبر تک کچھ مہینوں کو چھوڑ کے آپ کا کالکھنٹ بہت اچھا رہے گا یہ ورس آپ کے لئے اچھا ہو اس کے لئے آپ کیا کریں کہ بھگوان سری گڑیس کے آرادنا کریں اوم گنگ گڑپتے نمی سپنکہ کا جب کریں اور پورے ہر بدبار کے دیل ہفتے میں آپ بھگوان سری گڑیس کو پنچ میں وقت اکیر ارپیت کریں اور دروہ ارپیت کرنا نہ ہوئے آپ کو سوڑھانی کیا بڑھتنی ہے سوڑھانی یہ بڑھتنی ہے کہ آپ بہت زیادہ جنرشنس ہے بہت جلدی کسی بہت بھروسہ کر لیتے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو کوئی چیت نہ کریں اور آپ جہاں رکھیں جو آپ کے دوست ہیں مٹر ہیں اس میں دیکھ لیجئے کہ کون آپ پرچیلشٹ ہیں تو خاص طور سے جو آپ کو تیچ کرتا ہے جو آپ کو چیت کر رہا ہے ایسے لوگوں سے دوری بنائیں اور جو آپ کا منوبال ہائی رکھیں جو آپ کے سکھ دکھ میں ساتھ دیکھ اس کو دیکھ کر کے ریبیو کریے کہ ہمارا مٹر کوئن اچھا ہے کون خراب ہے تو جو اچھوس کے ساتھ مہربان اچھے سے کریے جو لگتا ہے کہ آپ کا انپول نہیں ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے پناہ ایک بار جنردین کی بہت بہت درد ہے دیروشو پرام میں ہے اب باری ہے درسو کے پرشنوں کا اتر دینے کے لیے تو ہمارے ساتھ کورو جوشی ہیں چمولی سے باگے سوٹ چمولی سے اترہ کھڑ سے ان کا پرشن یہ ہے کہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا بھوشک ایسا ہے بیوان کا بھو تو کورو جی آپ کا جنر میں کنیا لگنے کا ہے لگنے میں آپ کا سوری اور گروہ ہے ایسے بچے دیکھنے پڑے سمارٹ اچھے ہوتے اس طرح کی جاتت اور جو بھی آپ کی مہتو کنچھائیں ہوں گی کار روپ میں پردت کر لیں گے اور آپ بہت ایس سنتلت بیشار دھارہ کے افیکٹ ہوں گے اپنے مہتو کنچھائوں کو کار روپ میں پردت کر لیں گے امیجنیشن کو ریالٹی میں بدلنے کی چمتاپنا ہوگی منگل بودھ ہونے کے ناتے آپ تاٹو بھا ساب بولنے سے پرہیش کریں راہو تیسرے بھاہو میں ہے تو آلشہ کا پڑھتا کر کے اپنے کرم چھتر میں لگ جائیں مکر راشی کا شنی شنی کی شاڑھ ساتھی چلنے کے وجہ سے آپ کو تمام طرح کے دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خمبہ کا شنی ہے تو یہ چھوٹ چپٹ درگھٹنا صاحب کو بچائے گا اور آجات ستر ہوں گے آپ اور ابھی برطمان میں آپ کا جو دشا چل رہا ہے وہ گروہ کی مہدسہ چل رہا ہے اس سمیں گروہ میں آپ کا کتو کی دشا چل رہا ہے جو سترہ اکٹوبر بائیس سے تیس نو تیس یا کالکرن آپ کے لئے بہت بڑھی آئے چارتھک تشکوڑوں سے سماجی تشکوڑوں ہر دشکوڑ سے یہ سمیں آپ کا بڑھی آئے اس کے بعد آپ کا گروہ کی مہدسہ میں شکر کا انتر جائے گا جو آپ کے لئے سرڈیم ہوگا اس میں پریاسرت سبھی کاروں میں سپلتا ملے گی اُتر اُتر پرگتی ہوگی آپ کا دن اور اچھا ہو آپ اس کے لئے کیا کریں کہ پرتیک بریشپتیوار کے دن آپ پیلے بستوں کا دان کریں اور اوم گرام گریم گرام ساہ سری گروہ نمہ اس منطقہ کا جب کریں تاکہ آپ کا گروہ گرہ اچھا ہاں گروہ میں بس اتنا ہی ہم آپ سے کر ایسے سمیں ایسے وقت ملیں گے تب تک لیں مجھے دیجئے اجازت نمسکار گروہارکوز سی ایم یوگی سورت کن میں گریہ منطرالے کی بیٹھک میں ہوں گے شامل کئی راجیوں کے ڈی جی پی اور گریہ سچیو کو بیٹھک میں بلائے گیا گورپور دورے کے تیسرے دین سی ایم یوگی نے لگایا جنتہ دربار پر یادیوں کی سنی سمجھ سے آئے کیندری گریہ منطری کی بیٹھک میں شامل ہونے تلی پہنچے سی ام تھامی کہاں سرکشہ کے درشتے سے اترا کھنٹ راج بہدہ ہم کھل کر رکھوں گا سرکشہ پر جوڑے مردے بی جی پی پردیش اپ دکش مہندر بھٹ کا پڑا بیان کہاں جل سنگٹھن اس طرح پر الگ الگ موچہ اور پروکوشٹ کے نیا دکشوں کی ہوگی گھوشنا پوڑی میں بیچ پاڑی ستیخال مارک ہوا پدھال پی ڈبلو ڈی نہیں لے رہا ست بڑیا حادثی کا کارر بن سکتی یا ویوستہ بڑی سنکھیا میں اسی مارک سے گزرتے ہیں لوگ ٹیری کے وینہ خال سیکٹر میں نیپالی مزدوروں پر بھالو نے کیا حملہ بھالو کے حملے میں دو مزدور گمبی روپ سے زخمی اسپتال میں بھرتی مندر کے نیرمار کار میں لگے مزدوروں پر بھالو نے حملہ کیا گودم سنگر کے پترامپور علاقے میں عویت شراب کے خلاف کاروائی پولیس نے کئی بھٹیا توڑی کئی لیٹر لہن نشت کیا چالیس لیٹر عویت شراب پرامت رشکیش کے آئی ٹی پی ایل چوکی علاقے میں تریویلر چوری کرنے والے تین چور گرفتار دشکیش اسے کیتی چوری ہر دھوار میں پکڑے گے میرٹ میں پریوار کی لوگوں نے کی ہوای فائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل ایوک نے ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای فائرنگ وائرل ویڈیو کا پولیس نے لیا سنگیا کانپور میں دو پکشوں میں ماملی ویباد پر چلے جم کر ایک پتھار پولیس کی موجودگی میں جم کر مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل ماملے میں پولیس نے تین لوگوں کو ہراسک ملیا ہوتیپور میں شراب کے لیے پیسات دینے سے بنا کرنے پر دبنگوں نے کی وقت کو جم کر پٹائی کی چپلوں اور لادکوسوں سے پیٹا مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل محبہ میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے چلا ڈرائیور کے سوچ بوس سے بچی آتریوں کی جان ریلوے کراوسنگ میں پٹریوں کی بیچ ملال جھنڈا لگا کر سو گیا تھا گیٹ میں ہو سکتا تھا بڑا حادثہ سون بھدر میں کھڑے ٹرک میں کارنیماری ٹکر حادثے میں ایک ہی پریوار کی پانچ لوگ زکمی وارانسی میں درشن کر کے گھل راوٹ رہا تھا پریوار چھتیز کر کے رہنے والے ہیں سب ہی لوگ لکھنوں میں ایوکہ فائرنگ کرتے ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل دیپاولی والے دن کا بتایا جا رہا ہے وارل ویڈیو معاملے میں پولیس نے ایوک کو حراست میں لیا سنبھل میں پولیس نے جواریوں پر کچھا پیماری کی کاروائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولیس سے بیواد پولیس پر بیجی پی نیتا کو پیٹنے کارو بتائیوں میں پرانے رنزشت چلتی تو پکشو میں مارپیٹ جم کر چلے لادگوسے مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل اردوی میں پرانی رنزش میں دو پکشو میں مارپیٹ کھولی لگنے سے پتا پوتر کی موت چال لوگ زتمی گھائیلوں کو زلہ اسپتال میں کرائے گیا بھرتی کوتوالی شہر شیطر کے بھتیجہ کا اکم آمدہ مطرح میں پرالی جلانے والوں پر پرشاسن سخت کسان پر سترہ زار پانس روپے کا لگایا چرمانہ پرالی چلانے والوں پر رکھی جا رہی ہے نظر بریلی میں دو منزلہ مکان بھر بھرا کر گرا گھر کے اندر موجود محلہ ملبی میں دبی محلہ کو اسپتال میں کرائے گیا پرتی بہیڑے کھانے علاقے کی گھٹنا گھٹاو میں پی ام آواز یوچنا میں گھوٹا لال آبارتی سے پنچائے سچیو نے مانگی رشوت پنچائے سچیو سمیت تین پر کیس ترج کیا گیا گازیباد میں تیس اکٹوبر کو لوٹ کی وارتات کا پولیس نے کیا اخلاصہ ایک آروپی کو کیا گرفتار لوٹ کا سامان بھی آروپی سے پرامت ارے گھڑ کے فارسی علاقے میں کچھ گنڈوں نے تین یوکو پر تابر توڑ کی فائرنگ گولی لگنے سے دو ای وقوی زکمی گھائلوں کو اسپتال میں کرائے گیا بھرتی ماملہ درج کر آروپیوں کی تلاش پجیٹی پولیس وارانسی میں یاتری سبھری بس اور دمپر میں زوردار ٹکر حاصل میں چار یاتری بری طرح زکمی گھائلوں کو ٹروم سنٹر میں کرائے گیا بھرتی لنکا علاقے میں نیشنل ہائیوے پر حادثہ اردوئی میں پیٹ پیٹ کر مہیلہ کے اتیاب پرجنوں نے گاؤ کے چار لوگوں پر لگایا اتیاب کاروپ ایک شنجیوی ایک سفر کر رہے مہوی دائک سرکاری گنر کی پٹائی لپد ماشو نے گنر سے کاروپ آئین بھی لوٹا پولیس نے مقدمہ درج کیا آروپی کی تلاش مجھوٹی پولیس مطیپور میں ایک بار پھر دھن پریورتن کے معاملے میں پادری سعید پچ لوگوں کے خلاب مقدمہ ترج تین آروپی کی تلاش مجھوٹی پولیس پیسو کلالت دیکھ کر کرا رہے تک دھر پریورتن مہوی 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 مہراج گنج میں تمپتی سندگ دھالت موت آسے کے پھندی پر لٹکے ملے شاہ آت مطیع کی آشن کا جات مجھوٹی پولیس ہاتھ رسم پولیس نے پیٹول پمپا لاکھوں کی لوٹ کرنے والے تین بدماشوں کو کیا گھر ایک بدماش موقع سے پرار بدماشوں نے پانچ لاکھ روپے کی لوٹ کی واردات کو دیا کنجا آپ کی خبر آپ کا اثر آپ کی خبر کا نمبر صرف نیوز سٹیٹ پر آتا ہے اس لیے نمبر من ہے ہم نیوز سٹیٹ اتراخن اتر پردیش نمبر ون نیوز چینل پہاڑ سے میدان تک شہر سے گاؤ تک سیاست کی نزا کر سنسکرتی کی فراست چپے چپے پر نظر اتراخن کی ہر خبر پہاڑ سمچ صرف نیوز سٹیٹ پر ایڈوانس ٹیم کے فسے ہونے کی آشنکہ ہے آپ کے سروکار کی ہر خبر سب سے پہلے دکھاتے ہیں یہ دعویٰ نہیں حقیقت ہے کیونکہ ہم ہر خبر کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں جنگانے ہم جن سروکار رکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سٹیٹ سہاران پھر سے بڑی خبر ہے جہاں خبر وہاں نیوز سٹیٹ موسیقی 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 دو دن کا چنٹن شویر فرید آباد کی سورج کن میں آیو جت کیا جا رہا ہے اور چنٹن شویر میں سبھی راجیوں کے گریہ منتری گریز اچیو دی جی پی اور اردر سینیک بلوں کے مکھیا شامل ہوں گے اس بیٹر کی ادھیاکشتہ گریہ منتری امیشہ کریں گے ریپورٹ دیکھئے دو دیوہ سیاں چنٹن شویر آیو جت کیا جا رہا ہے اس چنٹن شویر کے ادھیاکشتہ گریہ منتری امیشہ کریں گے آنترک سورجشہ کے مددے پر شویر میں پولیس کے آدھولی کی کرن سائیبر اپراد پرابندھن آپرادھک نیائے پرانالی میں آئی ٹی کے بڑھتے اوپیو بھومی سیما پرابندھن تڑیے سورجشہ مہیلا سورجشہ مادک پدارثوں کی تسکری جیسے مددوں پر وچار ویمرش کیا جائے گا کیندری اگریہ منتری بیٹھت کے ادھگاٹر اور سماپن ستر دونوں کو سمگوطیت کریں گے چنٹن شویر میں ساتھ آلگ الگ ستر ہوں گے جس میں راجیوں کے گریہ منتری برستوطی کرن دیں گے اتر پردیش میں بیتے ساڑھے پات سالوں میں گانون ویوستہ کے مورچے پر سرکار کی سفلتا کے پیچھے چھپے پریاسوں اور اچھا شکتی کی کہانی مکھے منتری یوگی آدھتے نات دوسرے راجیوں کے گریہ منتریوں کے سامنے رکھیں گے بتائیں گے کہ کس طرح پردیش میں جیرو ٹولرینس کی نیتی کے تحت مافیا اور اپرازیوں کی کالی کمائی سے جھٹائی گئی سمپتیوں پر بلڈوزر چلا اور پورے دیش کے لیے اُدھاہرن بنا وہیں اترہ کھنڈ کے سی ایم بسکر سنگھ دھامی چنٹن شویر میں حصہ لینے کے لیے نئی دلی پہنچ گئے ہیں چنٹن شویر میں سائیبر اپنات پرابندھن کے لیے ایکو سسٹم وکسٹ کرنے سہید دیش میں محلاؤں کی سرقشہ پر وشیش بل دیا جائے گا ٹیم نیوز اسٹیٹ لکھنوں میں سی ایم یوگی نے سواست ویباک کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کیوں اور اس میٹنگ میں سی ایم یوگی نے ادھکاریوں کو ڈینگو کو لے کر اترکت سابدھانی بھرتنے کے نردیش دیئے ساتھی کہا کہ اسپتالوں میں ضروری سوویدھاؤں کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اچھے پراتمکتہ بالے چنٹ زیرو میں وشیش روپ سے نیامی ترکی کا کرن چلایا جائے پراغراج میں نقلی پلیٹھ لیٹس کے ماملے کو لے کر بڑا کھلاسہ ہوا ہے ساتھی اسپتال کی بلڈنگ کو کھالی کرنے کے نوٹس پر بھی اسمنجس کے سطحیق دیکھ رہی ہے یہ خاص ریپورٹ دیکھیں پراغراج کے گلوبل اسپتال میں پلیٹھ لیٹس سے مریض کی موت کے ماملے میں نئے کھلاسے ہو رہے ہیں ماملے میں جانس ٹیم کی ریپورٹ میں موسمی کے جوس نہیں بلکہ پلیٹھ لیٹس صحیح طریقے سے نہ پریزرگ کرنے کی بات سامنے آئی ہے موت کا قارن بھلے ہی بدل دیا گیا ہو لیکن اسپتال کی لاپروہی صاف دیکھتی ہے جہاں ایک طرح سواستے بھی بھاگ نے اسپتال کو سیز کر دیا ہے تو دوسری طرف پریاغراج وکاس پرادی کرن نے اسپتال کی بلڈنگ کے مالک کو نوٹس دیا ہے پریاغراج کے گلوبل ہسپٹل میں ڈیگو پیشنٹس کو پلیٹھ لیٹس کی جگہ نکلی پلیٹھ لیٹس چلائے جانے کے ماملے میں اب پریاغراج وکاس پرادی کرنے بڑی کاروائی کا نوٹس جاری کیا ہے اور وہ نوٹس گلوبل ہسپٹل کے ٹھیک سامنے بلڈنگ پر چسپا ہے نوٹس پر نوٹس دیے جا رہے ہیں لیکن اسپتال کے مالک کا کہنا ہے کہ اسے ابھی تک نوٹس نہیں ملا اور لوگر ہسپٹل کو اس کے پہلے نہ تو پی ڈی اے کی نہ نگنیزم کی کوئی بھی نوٹس نہیں ملی ہے اگر نوٹس ملی بھی ہوگی تو پپولال ساو کو ملی ہوگی جو کی مکانوں کے اونر ہیں ماملے میں ویبھاگوں کے بیچ ایک اتمنجس کی استطیبی دیکھ رہی ہے جس سے اسپتال مالک کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے جس اسپتال کو سواستے مہکمے نے سیز کیا ہے وہ سے پی ڈی اے کی نوٹس پر خالی کرے تو کرے کیسے اسپتال کی لاپروہی سے ایک مریض کی موت ہو گئی اب کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ 28 تاریکو 28 اکٹوبر کو پی ڈی اے یعنی پریاغراج وکاس پرادی کرن یہاں پر کس طرح کی کاروائی کرتا ہے پریاغراج سے ویڈیو جنلی شویق شواستوں کے ساتھ مانوین پرتاپ سنگ نیوز سٹیٹ اتر پردیش دو سو تا سالوں تک بھارت پر راج کرنے والے انگریجوں کے ملک میں جب بھارتی ملکی رشی سنک پردھان منٹری بنے تو دیش میں ایک خوشی کی لہر دیکھی گئی لیکن کچھ راجلتک دلوں نے اس میں بھی سیاسے مددہ اور تشتی کرن کی کرتک کو خوج نکالا عالپس سنکھیک پردھان منٹری کا مددہ ششی تھرور پیچھے تنبرم جیسے کانگریسی نیتاؤں نے مددہ اٹھایا تو ویوادت بیاندیر سماجوادی سانسد برک نے بھی اپنی بات جوڑتی یہ رپورٹ دیکھئے موسیقی میری زندگی میں یا میری زندگی بعد ایک ہجاب پینیوالی بچی بھارت کی پرائی منیسٹر بنیں گے بھول گے ہر مددے میں ہندو مسلمان کرنے والے سیاست ناکو برٹین میں ہندو پی ایم برنے پر کوئی اعتراض نہیں لیکن سنک کے الگسنکھیک والا مددہ ضرور کیچ کر لیا ہے مہرحال خائش ہے کہ ہندوستان کے انتر بھی چونکہ وہ فارمولا جو برٹینیا نے استعمال کیا ہے جس بنیاد پر بھی کیا ہے تو بہران اگر اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر بھی کوئی مہنہاتی کا آدمی خواہد ترین آدمی ہے پڑا لکھا ہے اور وہ ہندوستان کے اندر ملک کو چلا سکتا ہے تو اس میں پابندی کیوں ہے سوال بڑا ہے آخر بیروت کس کا ہے کہ یہ موڈی کا یا واقعی ہندو مسلمان والی راجیتی کرنے والے چاہتے ہیں کہ الپسکھے گو کا بھلا ہو دیکھئے بڑی دکھ کے بات ہے کہ وپکش کے نیتا وہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے ایسے بے وجہ کے مددوں سے وہ سماج کا دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کے چینل کے مادیم سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا سماج یہ طرح کی پسند سماج ہے یہ وکاس کی طرف آگے بڑھنے کے سوچ سے کام کرنے والا سماج ہے اور ہمارے دیش نے پوری دنیا کو ہمیشہ نیا راستہ دکھایا ہے جب ماملے نے طول پکڑا تو کچھ اور پرتکریہ بھی ستامنے آگئے دیش کا سمجدھان بھارت کے کسی بھی ناغرک کو چناؤ لڑنے کا ادھیکار دیتا ہے دیش کا سمجدھان نرپیکش ہے سب لوگوں کے لیے برابر کے ادھیکار ہیں دیش کا سمجدھان دھرم جاتی پنت مجھب کے انسار بھید نہیں کرتا ہے بیان کی تیر تو خوب چلے لیکن یہ بھول گئے کہ شیرد پت پر پہنچنے والے بھارت کی پیم جنمت سے تیہ ہوتا ہے سب سے بڑے دل کا نیتا ہی دنیا کے اس بڑے پرجاتانترک دیش کا اس پی سانسید شرفیق رحمان برک کے بیان پر اتر پردیش کے ڈپٹی سی ایم کیشو پرساد موریا نے اپنی پرتکریہ دی ہے سنیہ کیا کچھ کہا ہے انہوں نے بھارت مارکی کو جنمع لینے والا دیش کا پرہنمنٹی ہونا چاہیے اور وہاں حصہ میں مانی مرید موڈی جی دیش کے پرہنمنٹی ہیں اور دیش میں سب کا ساتھ سب کا بیٹاس کے ممتے کے ساتھ سامدار ڈھنسے ستند بھارت کے پیاس میں سب سے اچھی سیوہ کر رہے ہیں اور پورا دیش خانی موڈی جی کو پرہنمنٹی کے روپ میں دیکھ رہا ہے اور آگے دیکھنا چاہیتا ہے اس سے جو اس پردیش کے بیانواجی کرنے والے ہیں انہوں کے خاصل نہیں ہوگا لیکن میں ریشن سننج جی کو جو جو جب دیش کے پرہنمنٹی بنے بھارت بنسی ہیں ہمیں کو بہت 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 بڑھائی پورے پوریس کی اور سے پورے دیش کی اور سے میں اپنے اور سے ایک خان کریں لکھناو میں دبنگو کے حوصلے بلند ہیں پولس کروی کو سڑک پر دوڑا دوڑا کر پیٹا ہے اور اس کی تصویریں بھی نکل کر سامنے آئی ہے تو خبر آپ کو لکھناو سے بتاتے چلے جہاں دبنگو کے حوصلے بلند نظر آیا آپ کو بتاتے چلے پولس کروی کو دیکھے دبنگو نے کس طرح سے سڑک پر دوڑا دوڑا کر پیٹا ہے اس کی تصویریں نکل کر سامنے آئی ہے پارہ میں تینات ہے دیوان جسے جم کر پیٹا گیا ہے اور پارہ تھانا شیطر کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے جانکاری کے مطابق بائک پر شور مچاتے ہوئی یہ چاند یوک گزر رہے تھے دیوان نے روکنے کی کوشش کی اور جس کے بعد یوکوں نے پٹائی شروع کر دیو تصویریں دیکھیں کہ کس طرح سے ان کے ساوان کو سڑک پر توڑتے پھوڑتے نظر آ رہے ہیں اور کس طرح سے ہاتھا پائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور تصویریں نکل کر سامنے آئی ہیں ان تصویروں کا آدھار پر کارروائی کی جا رہی ہے بتایا جا رہا کہ پارہ میں تینات ہے دیوان اور بائک پر شور مچاتے یوک گزر رہے تھے جسے دیوان نے روکنے کی کوشش کی اور اس کے بعد یوکو نے پتائی شروع کر دیو دیکھے کس طرح سے انہیں پیٹا جا رہا ہے اور یہ تصویریں بھی نکل کر سامنے آئی ہے کانپور میں دو پکشوں میں جنکر پترہ ہوا سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی بائرل ہوا راجہ کا پروا اور لوہارن بھٹا کے دو لوگوں کے بیچے ویباد ہو گیا اور پولس کے سامنے ایک دوسرے پر پتھر پیکے گئے تو بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے کانپور سے جہاں دو پکشوں میں جنکر ویباد ہو گیا سوشل میڈیا پر تصویریں بھی دیکھے بائرل ہو رہی ہے اور کس طرح سے پولس کے سامنے پتھر بازی ہو رہی ہے وہ بھی تصویر دیکھیں ایکسکلوزیو تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے کہ پولس کے سامنے ہی لوگوں نے ایک دوسرے پر پتھر برسائے اور پھر اس کانپور سے یہ تصویر نکل کر سامنے آئی جہاں دو پکشوں میں ویباد ہو گیا اور اس کے بعد جم کر پتھر آ ہوا دیکھے کس طرح سے سڑک سے پتھر اٹھا کر ایک دوسرے کو مارتے ہو نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو کے آدھار پتین کی ورفتاری کی جا چکی ہے آگے کی کارروبائی کی جا رہی ہے اتر پردیش کے کئی زلوں سے مارپیٹ کی گھٹنائی سامنے آئی اور اب آپ کو پانچ الگ الگ جگہوں کی تصویریں دکھاتے دیکھیں کس طرح سے مارپیٹ ہوئی ہے اور یہ تصویریں پانچ الگ الگ زلوں سے سامنے آئی ہیں کانپور کے کاکا دیو تھانا علاقے میں معمولی بیواد کو لے کر دو پکش آپس میں بھڑ گئے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور اس پورے معاملے میں فولس نے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے وہی گازی آباد کی تصویر پر نظر ڈالی ہے کہ گازی آباد میں کھانا کھانے کو لے کر بیواد ہوا اور یوک کی پتھر سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے تو وہی فتح پور سے بھی ایک تصویر سامنے آئی جہاں شراب کیلئے روپے نہیں دینے پر دبنگو نے ایک ایوک کو بہرمی سے پیٹا تو چوتھی تصویر جالون کی جالون سے بھی ایک تصویر سامنے آئی جہاں مزدوری مانگنا مزدور کو بھاری پڑ گیا اور دبنگو نے مزدوری مانگنے پر ادھیر مزدور کو چپلوں سے پیٹا تو میرٹ سے بھی ایک تصویر دیکھے سامنے آئی جہاں لائیو مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا نوکروں کے ویواد میں دکان مالک آپس میں بھڑ گئے اور اس ماملے میں فولس نے سات لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور خبر ہردوئی سے جہاں ہردوئی کے بھدیچہ گاؤں میں دو پکشوں میں مارپیٹ اور خونی سنگھرش دیکھنے کو ملا پرانے رنجش کو لے کر دو پکشوں میں گولیا سلنے سے پتا اتنے لوگ گھائل بتائی جا رہے ہیں گھائلوں کو فلال اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے اور فلال پولیس اس پورے ماملے کی تفتیش کر رہی ہے تو پرانی رنجش کو لے کر دو پکش آپس میں بھڑ گئے اور اس مارپیٹ میں بولیا چلی ویواد اتنا بڑ گیا کہ اس میں دو کی جان چلی کہ چار گھائل بتائی جا رہے فلال اسپتال میں بھرتی ہیں ادھر ہردوئی کے دسا پوروہ گاؤں میں محلہ کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے اس علاقے میں ہڈ کم پہ مچ گیا مرتکہ کے پریجن انہیں گاؤں کے ہی چار لوگوں پر مارپیٹ کرنے کا آروم لگایا ہے پریجنوں کا کہنا ہے کہ چاروں آرومیوں نے پہلے بھی ایک بار چھرچھار کی تھی اس سمیں آرومی کو پکڑ کر گاؤں میں جوتوں کی مالا پہنا کر گھمائے گیا تھا جس سے ناراض آرومیوں نے گھٹنا کو انجام دیا ہے وہیں پولیس سبھی بندوں کے آدھار پر جاج کر رہی ہے چار لوگوں پر میرا آروم ہے ان لوگوں نے رامڈہیت نے ایک سال پہلے یہ گھٹنا کی تھی میری بڑی ممی کو جبرجستی پکڑنے کا دم کی دیا تھا اور جھے چھاڑ بھی کی تھی تو گاؤں والوں کے کہنے پر ان کو جوتوں کا مالا ڈال کر اور پورا گاؤں میں گھمایا گیا تھا ان لوگوں نے اسی کو لے کر کے اس کو بارہ پیٹا جیسے گھر پہ پہ پہنچے اس کو تبکال سورسہ لے جائے گیا اسپیال میں وہاں سے پھر ریفر ہوگئے ہر دوئی علاج کے دوران کی مرکت ہوگئی ہے جو بھی کاروائی ہوگی بیدک اس کو کیا جائے گا خرن کاروباری اور پورو ایم 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 سی حاضر اقبال کے سب سے بڑے بیٹے واجد کو پولیس نے دلی ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا اور سہارنپور کے اسپی دہات سورج رائے نے واجد کی گرفتاری کے پشتی کی ہے واجد لمبے سمجھ سے پرار چل رہا تھا جس کی تلاش کی جا رہی تھی حاضر اقبال کے تین بیٹے اور بھائی پہلے سے ہی سہارنپور زلہ جیل میں بن ہے حاضر اقبال بھی پرار ہے اور اس پر پچاس ہزار کا انام بھی خوشت ہے پولس کے ٹیم حاضر کے بڑے بیٹے واجد سے پوشتاج کر رہی ہے حاضر اقبال کے بارے میں جانکاری لی جا رہی ہے حاضر اقبال کے پریبار کے لوگوں اور اس کے سہیوکیوں پر زمین کبزانے دھوکہ دھڑی اور دشکر میں جیسے سنکین ماملے ترچ ہیں حاضر کے پورے پریبار پر گینگسٹر ایکٹ لگی ہوئی ہے اور اب تک ساڑھے تین سو کروڑ سے زیادہ کی پروپٹی بھی ضبط کی جا چکی ہے آپ نے برسانے کی لٹ مار ہولی تو دیکھی ہی ہو کی ٹھیک اسی طرح سے بندیل کھنڈ میں لٹ مار دیوالی ہوتی ہے جس میں بیٹا کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر چوپال پر یوہا وردھ اور بچے اپنے اپنے ہاتھوں میں لاتی ڈنڈے لیے نظر آتے ہیں اس ریپورٹ میں دیکھئے کیسے بندیل کھنڈ باسی لٹ مار دیوالی مناتے ہیں یوپی کی بندیل کھنڈ میں دیوالی کا تیوہار بہت ہی رومانچر ڈھنگ سے منایا چاہتا ہے اس علاقے میں جھولک کی تھاپ پر لانچیوں کا آجوک وار کرتے ہوئے یوہاو کی ٹوڑیا یودھ کلا کا انوخہ پردرشن کرتی ہے لانچیاں بھانچتے یوہاو کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو وہ دیواری کھیلنے نہیں بلکہ یودھ کا میدان جیتنے نکلے ہو گندیل کھنڈ کے پرمپر آگت لوک مرت دیواری نے ننصرف پتر پردیش میں بلکہ پورے دیش میں اپنی دھوم مچا دی ہے اس میں جمناسٹکس کی طرح ان کے اکرط واقعی میں ادھوت نظر آتے ہیں اس نتے میں الگ الگ طرح سے بچتی ہوئی ڈھولک کی تھا خود پا خود لوگوں کو دھرکنے کیلئے مجبور کر دیتی ہے بندیل کھنڈ کی لاتھیوں کی پرمپرہ جو دیواری کے بیچ میں منائی جاتی ہے وہ انہیں یدھ کلا کوشل ایک اپنا ایک سنسکرتی ہے اسے سنسکرتی سے اپنے سویم کی اپنے چھتر میں جہاں یہ بندیل کھنڈ ڈاکو اور بیوہوں کا علاقہ ہے اس درشتی سے بھی اس دیوالی میں اپنے ان لاتھیوں کا پردرسن کرتے ہوئے یہاں کا بندیل کھنڈ واسی اپنے یدھ کلا کا پردرسن کرتا ہے بندیل کھنڈ کا دیواری لوگ پرتے گووردھن پروت سے بھی سمبند رکھتا ہے دعا پر یوگ میں شری کرشن نے جب گووردھن پروت کو اپنی انگلی پر اٹھا کر براجواسیوں کو اندر کے پرکوپس بچایا تب راجواسیوں نے خوش ہو کر دیواری نرتکر شری کرشن کی اندر پر وجے کا جشن منائیا بندیل کھنڈ میں دھن پیرس سے لے کر دیپاولی کی دوچ تک گاؤں گاؤں میں دیواری نرتکھے سے نوجوانوں کی چولیاں گھومتی رہتی ہے دیپاولی کے ایک ہفتے پہلے سے ایک ہفتے بعد تک بندیل کھنڈ علاقے میں محوبہ جنپت سہید باندھا چطرکوٹ جالون اور چھانسی ساتھ یہ للتپور اور حمیرپور زیلے کے ہر قصوے ہر گاؤں اور ہر گلی میں یوواؤں کی چولیاں گھوم گھوم کر دیواری کھلتی ہے ہم یہاں جیسے چطرکوٹ جاتے ہیں اور بیشنو دیبی جاتے ہیں اور مطرہ جاتے ہیں اس کا مینودیس مطرہ ہم یہاں تیرہ بار سے مونچراتے ہیں اور تیرمی بار مطرہ جاتے ہیں مطرہ میں اس کا سماپن کر دیتے ہیں الگ ویش بھوشا اور مضبوط لاجی جب دیواری لوگ پرکت کھیلنے والوں کے ہاتھ آتی ہیں تو یہ کلہ بندیلی سبھیتہ اور پرمپرہ کو مضبوط روپ سے پرکٹ کرتی ہیں اس کلہ کو ہر بندیلی سیکھنا چاہتا ہے پھر چاہے بچے ہو بزرگ ہو یا پھر جوان ہو کیونکہ اس میں ویرتا سماہت ہوتی ہے مہوبہ صرفان پچھان تیسا ٹیم نیو سٹیک بولوزی یہ لوگ کاف کیوں رہے مکوٹ کھن لگ رہی ہے لیکن ہم کیوں نہیں کاف رہے لیکن ہم کیوں نہیں کاف رہے لیکن ہم نے لکھ سکوت سکول پہنا ہے بولوزی ساپ با چاچو آپ کو پسینے کیوں آرہے ہیں کیونکہ لکھ سکوت سکول دے سردی میں بھی گرمی کا حساس لکھ سکوت سکول دے سردی میں بھی گرمی کا حساس چاچو میں ہر دن ہر ایک بہن ورس کے پریوار کی سواسترکشہ ہیتو پرتبندھو ہر ایک تیوہار و خوشی کے اوثر پر اپنے گھر میں پتنجلی گائے کا گھی کچھی گھانی سرسوں تیل رائس برن اوئل تتھا پتنجلی کے شدھ ساتو و پوشٹی اتباد ہی گھر میں اپنے پریوار کو ملاور کے چہر سے بچائے اپنے پرانگردو اےنگردو اپنے پرانگردو اور من کچھ کے ذریعے ہاں لے گئے سکوتر لے کے جانا ہے وہ انشورنز ریمو کر دیا ہاں پا مٹیگ پا آر تین آپ تے تمہاری مٹیگ کے چلیئے اب با دن کر لوں گی ہاں با دن کر لوں گی ایجن کو پکڑنا پڑی دا پھر انسپیکشن پیٹو اور کیتنا ٹیم لگے گا با دو اور کتنا ٹائم لگے گا موٹر انشورس رنیوال کے لئے لامبا پروسیس رنیوال انسٹنٹلی کہیں بھی کبھی بھی آن فون پر تینشن فری انشورس مامی کی چھٹکی ڈاڑی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی پاتے مستی ملاقاتے دل میں بسی سب کے اس گھر کی بٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امون تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بٹیا شروع ہو گئی گڑ بڑ گڑ بڑ میبو پالی پیڑو ابھی بھی گڑ بڑ ابھی بھی گڑ بڑ گڑ بڑ مت پڑھنے دوں لو اینو کیونکہ اینو کام شروع کریں چھ سیکنڈ میں اینو آن گڑ بڑ گڑ اب ساٹیوں کی کوئی تینشن نہیں کیوں لکس پاکر اس کا سپیشل فیبرک بناتا ہے اسے اکتم پتلا اور زیادہ گرم تو چاہے اسے اوفیس پین کے جاو یا سکول یونی فارم کے نیچے اس کی فٹ رکھے آپ کو سپر کامفٹیبل لکس پاکر گرم بھی پتلا بھی پیسہ بزار ڈاٹ کوم پر لویسٹ انٹریسٹ ریٹ والا لون بھی ہے اور میکسموم لون اماؤنٹ والا بھی یہ سب اور بہت سالے لون اوپشنز ملیں گے صرف پیسہ بزار ڈاٹ کوم پر بھارت کو سفلتا کی اچائیوں پر لے جاتا ہے کرشی اور ادیوگ لیکن اس کرشی ادیوگ کی جوڑی کو بھی ضرورت ہے ایک اور ساتھی کی جو دیو نے کسی بھی چنوٹی سے لڑنے کی شکت پی کے ٹی ٹائرز جو رکھے کسان کی مٹی کا خوب کھایا اور ادیوگ کو لے جائے پرگتی کیوں اگر دیش کی دھرتی سے جڑنا تو پی کے ٹی ٹائرز ہی اپنانا تیمیکل سٹائی نیم، حردی، چندن، ایلویرہ منچیشٹ، پام ورک کوپونٹ اویل آدی سے نیرمیت پتنجری باک سوپ اپنائی قدر کی سوچھتا ورسوندر یہ پائی سہرائیو جا ٹاٹا یودھا جہاں زمی ہے وہاں راستے ہیں پرستت کرتا اپ کے پی سی میں کون رہتا ہے وائرس یا کوک ہیل سہر پرائیو جاک انڈیا's نمبر ون سرو وولٹیج سٹیبلائزر رکھے سب کنٹرول میں سرو کون کنڈرگری منتری کی بیٹک میں شامل ہونے دلی پہنچے سی امدھامی کہا سرکشہ کی درشتی سے اتراخن ڈراج بہت اہم کھل کر رکھوں گا سرکشہ سے جلے مددے آج صبح ساڑھے آٹھ بجے بند ہوگے بابا کدارنات کے کپاٹ کپاٹ بند ہونے سے پہلے ہوا شرکے دار کا سورنم شنگار گربگری میں چڑھائی گئے گوڑ پلیٹ شیط کال کے لیے بند ہوئے گنگوٹری دھام کے کپاٹ آج تو پہر بارہ بچ کر نو منٹ پر بند ہوگے یمروٹری دھام کے کپاٹ خرشالی کے لیے ڈربانہ ہوں گی ماں یمنا کی ڈون اتراخن کے پوروڈ ڈیچپی بی اے ایس سدھو پر کیس درچو بند بھومی پر امید قبضہ کرنے کے باملے میں درچ ہوا کیس مدھم سنگر میں دکھا تیز رفتار کا کہہر الگ الگ سڑک کا حادثے میں چار لوگوں کی موت دوک کی حالت کم بھی نمسکار بہار سماچار دیکھ رہے آپ اور میں آپ کے ساتھ رنجونا راوت بولٹین کے شروعات بڑی خبر کے ساتھ کریں گے اور آج جو بند ہوں گے کدارنات کے کپاٹ صبح ساڑھے آٹھ بجے کا بکت دیا گیا ہے جب پورے ویدھی ویدھان کے ساتھ پوجہ پاٹ کے ساتھ کدارنات کے کپاٹ بند کر دیے جائیں گے ویدھی ویدھان کے ساتھ ویراجبان ہوئی ہے صبح منڈپ میں ڈولی اور ویراجبان ہوئی ہے بابا کی ڈولی بتاتے چلے آپ کو کہ بابا کی مورتیوں کی ڈولی میں ویراجبان کیا گیا ہے اور چل وگرہ ڈولی میں ویراجبان سبھی مورتیاں ہوئی ہیں صبح کدارنات کے لیے روانہ ہوگی اور بابا کی ڈولی 28 اکٹوبر کو بشونات مندر گپتہ کاشی میں ویشرام کرے گی بہے 29 اکٹوبر کو شریف کالنگردی پہنچے گی بابا کی ڈولی اور اسے لے کر پوری تیاریاں بھی کی گئی ہے شریف کال میں اونکارشور مندر میں ہی ویراجبان رہی بابا کیدار بتاتے چلے آپ کو کہ ساڑھے آٹھ بجے آج کیدارنات کے کپاڑ بند کر دیے جائیں گے تو ترکھن کے چار دھاموں کی یاترہ کے یہ لگتار شردھالوں کا حجوم امڑ رہا ہے اور اب جو یاترہ ہے آخری پڑاؤں میں آپ کو بتاتے چلے گنگوٹری کے کپاڑ بند کر دیے کہیں کدارنات کے کپاڑ بند کر دیے جائیں گے آج اور وہی منوتری کے کپاڑ جو آج بند ہوں گے تو ساتھی بدرنات کے بھی کپاڑ 19 نومبر کو بند کیے جائیں گے اور اسے لے کر تیاریاں بھی پوری کی جا رہی ہیں آپ کو یہ بھی جانکاری دیتے چلے کہ چار دھاموں کو یاترہ کے لیے قریب 40 لاکھ سے زیادہ شردھالوں نے ریجسٹریشن کر آیا اور ابھی بھی بابا کے درشن کے لیے چار دھام کی یاترہ کے لیے لوگوں کا حجوم امڑ رہا ہے بھاری سنکھیا میں لوگ پہنچ رہے ہیں بابا کے درشن کرنے کے لیے اور چار دھام کی یاترہ کے لیے تو بڑی جانکاری آپ کو دیتے چلے آج ساڑے آٹھ بجے کدارنات کے کپاٹ بند ہو جائیں گے اور اسے لے کر تیاریہ بھی کی جا رہی ہے ویدی ویدھان کے ساتھ وراجبان ہوئی ہے سبح منڈک نے ڈولی اور بابا کی ڈولی بابا کی مورتیوں کو ڈولی میں وراجبان کیا گیا ہے چل وگرہ ڈولی میں وراجبان سبھی مورتیاں ہو گئی ہیں اور صبح کدارنات سے ڈروانہ ہوگی بابا کی ڈولی 28 اکٹوبر کو وشونات مندر گپتے پیاشے میں وشرام کریں گی ڈولی اور 29 اکٹوبر کو شیط کال انگردی پہنچے گی بابا کی ڈولی اور شیط کال میں اونکار ایشور مندر میں ہی وراجبان رہے بابا کی دار اور کدارنات کپاٹ آج بند ہوں گے تو بابا کی دارنات کا سورڑنیم سنگار بھی کیا گیا آپ کو بتاتے چلیں مندر کے گرب گری میں چڑھائی گئی گولڈ پلیٹ تو بڑی جانکاری آپ کو دیتے چلیں بابا کی دارنات کا سورڑنیم شکار کیا گیا اور مندر کے گرب گری میں گولڈ پلیٹ چڑھائی گئی ہے 230 کلو گولڈ کی پلیٹ چڑھائی گئی ہو دیکھیں اس کی تصویریں بھی نکل کر سامنے آئیے جو آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں دیوار سے لے کر پلر تک گولڈ پلیٹ چڑھائی گئی ہے اور گولڈ پلیٹ نہ مندر کی خوبصورتی بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے پوجاریوں کے ایک قدل کے ویروت کے بابچود کدارنات دھام کے بھیتر دیواروں کو سونی کی پلیٹ سے بدل دیا گیا ہے اور سونی کی چمک سے بابا کدار کے دھام کی خوبصورتی کافی شاندار ہو گئی ہے اور اس کی تصویریں بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں تین دنوں میں گولڈ پلیٹ لگانے کا کام پورا کر دیا گیا اور کدارنات دھام میں مندر کی بھیتری پریسرب کو پہلے چاندی کی پلیٹ سے کڑھائی کڑھائی گئی تھی اور ان ستھانوں کو سونی کی پلیٹ سے بدل دیا گیا ہے دراصل ممبئی کے ایک کاروباری نے بابا کدار کے دھام کو سون پلیٹ سے سجانے کا انورود کیا تھا اور اس کے لئے ویویسائی کی اور سے دو سو تیس کلوگرام سونے کا دان دیا گیا اور اس سونے سے پانچ سو پچاس گولڈ پلیٹ کا نربان کر آیا گیا دیوالی کے دن بابا کدار کے دھام میں گولڈ پلیٹ کو پہنچانے کا کام شروع کیا گیا تھا اور اس کے بعد انیس کلہ کاروں نے تین دنوں کی محنت کے بعد مندر کے بھیتری پریسر کو سونے سے بدلنے میں کامیابی حاصل کی اور یہ شاندار تصویر نکل کر ساملے آئی ہے دیلت پرویت ہے ان سے سب سے چچا کری سلاہ مسورہ کیا اور تدو پرانت ان کے پرستاو پر سہمتی پردان کری اور اس کرم میں بگت تین دنوں میں لگاتار وہاں پر گربگرہ میں کارے چلتا رہا اور پوری طریقے سے جو گربگرہ کی دیواریں ہیں ان کو سواند مندیت کر دیا گیا ہے کدارہ دھام میں ایک پارٹ بند ہونی کی تیاریاں چل رہی ہے آرمی کا بیٹ بھی کدارہ دھام پہنچ گیا ہے کپاٹ بند ہونی کے افسر پر دیش ویدیش سے دھام پہنچے شردھالو آرمی کی بینڈ کے دھن کا جمکل لطف اٹھا رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کپاٹ بند کرنے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے اور دیش ویدیش سے بابا دھام پہنچ رہے ہیں شردھالو اور آج صبح ساڑے آٹھ بجے کپاٹ بند کر دیے چاہیں گے تو ویدی ویدھان کے ساتھ شبہ مورت کو دیکھتے ہوئے آج کپاٹ بند ہو جائیں گے ساڑے آٹھ بجے اور اسے بیچ آپ کو یہ بھی جانکاری دیتے چلیں کدارہ دھام میں کپاٹ بند ہونی کی جہاں تیاریاں چل رہی ہے تو وہیں آرمی کا بینڈ بھی کدارہ دھام پہنچ گیا ہے کپاٹ بند ہونی کے افسر پر دیش ویدیش سے دھام پہنچے ہیں شردھالو آرمی کے بینڈ کی دھن کا جمکن لطف پہ بھی اچھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھیں تصویر اور آج یمنوں تری دھام کے بھی کپاٹ بند ہوں گے دو پہر بارہ بچ کنو منٹ پر شکھ مورت میں کپاٹ بند کر دیے جائیں گے بارہ بچ کتیس منٹ پر روانہ ہوگی ما یمنہ کی دوڑی تو بڑی جانکاری آپ کو دیتے چلیں آج یمنوں تری دھام کے بھی کپاٹ بند کر دیے جائیں گے دو پہر بارہ بچ کنو منٹ میں یمنوں تری کے کپاٹ خرشالی میں ہی ماں یمنا رہیں گی خرشالی کو ماں یمنا کا مائکہ کہا جاتا ہے اور اترکاشی وشو پرسد یمناتری دھام کی کپاٹ بھی آج دوپیر بارہ بچکر نو منٹ پر بھی آدوج کے اب صرف شیف کال کے لیے بند ہونی جا رہے ہیں کپاٹ بند ہونی کو لے کر یمناتری کے تیرتھ پروکیتوں نے تیاری شروع کر دی ہے اور اس کے ساتھ ہی ماں یمنا کے مائکے خرشالی گاؤں میں ان کے آنے کی خوشی میں تیاریاں زورو شروع پر کی جا رہی ہے شیف کال میں ماں یمنا اپنے مائکے خرشالی گاؤں استفت یمنا مندر میں ہی وراجبان رہیں گی اور صبح ساڑھے آٹھ مجھے یمنا ماں کے بھائی شنی مہاراج اپنی بہن کو لینے یمونو تری دھوانا ہوں گی تو پھر بارہ بچکر تیتیس منٹ پر ماں یمنا اپنے بھائی شنی مہاراج کے ساتھ خرشالی دھوانا ہوں گی اور خرشالی میں ماں یمنا کے بھو سواگت کی تیاریاں بھی زورو شروع سے کی جا رہی ہے اپرہان بارہ بچکر نو منٹ پر ابھی جیت مہورت سروارت سدھی یوگ پر کپاٹ بند کر دیے جائیں گے اور ماں یمنا جی کی ڈولی بارہ بچکر تیتیس منٹ پر یمنا اپنے بھائی شنی مہاراج کی اپنے بھائی شنی مہاراج کی اپنے بھائی شنی مہاراج میں چنکہ کے ساتھ آم شدھالو کی درشن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں اور گنگوتری دھام سے ماں گنگا کی ڈولی اپنی شیط کالنگردی کے لیے روانہ ہو گئی ہے دیکھیں درشن کے لیے بہت کم لوگوں کو ملتا ہے کپاٹ بند ہونے کے بعد بارہ بچکر پانچ منٹ پر ماں کی چل وگرہ ڈولی گنگوتری دھام سے اپنی شیط کالنگردی مکبہ یعنی مکیمت کے لیے روانہ ہوئی ماں کی ڈولی بدوار رات بہرف گھاٹی ستر بہرف مندیر میں راتی پرواس کرے گی رسپتیوار صبح ہی بہرف گھاٹی سے ماں کی ڈولی روانہ ہوگی اور شیط کالنگردی مکبہ پہنچے گی کافی سردھالو اس گنگوتری دھام میں آئے لوگوں نے درشن کیا اور پاون چھت گنگوتری دھام میں آج گنگا مئیہ کا ڈولی کا جو ہے یہاں مندر کا پٹاکچے ہو گیا آئے اور اس کے بعد مکھی مٹ میں چھے مہنے کے لیے پروس کرے گی گنگا مئیہ مکبہ استثت گنگا مندر میں وشیش پوجہ ارچنا بھوک شرنگار کے ساتھ ماں گنگا کی مورتی کو شیط کالنگدی پر ستھاپک کر دیا جائے گا پوری شیط کال میں شردھالو یہی ماں کے گنگا کے درشن کر سکیں گے اترکاشی سے جگموہن سنگھ کے ساتھ تیم نیوز اسٹی مکہ منتری پوشکر سنگھ دھاوی نے گوبردھن پوجہ کے موقع پر مکہ منتری آواز نے گائیوں کی پوجہ کی اور اتراخرن باسیوں کی سکھ سمردھی اور خوشحالی کی کامنا کی زوران سی ام دھاوی نے کہا کہ گائی سراتن سنسکرٹی کے ساتھی سمستبانف جاتی کے لیے پوچھ دیئے اور آدھرنیے ہیں باتیں سنسکرٹی میں گائی کو سکھ سو بھاگ کے اور سمردھی پردان کرنے والی اور سبھی منوکامناو کو پورنے کرنے والی بانا کیا ہے سی ام دھاوی نے پردیش واسیوں کو گوبردھن پوجہ کی بدھائی دی اور شبکامنای بھی دی ساتھی یوہ پیڑھی سے اپنی پرکرتی پریبی اور پریہ ورنہ ہتیشی پرمپرا اور سنسکرٹی کے سنبرکشن کے لیے آگے آنے کی اپیل بھی کی ہے خبروں میں بڑھیں گے آگے اور اکلی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے گریہ منترالی کے بیٹک میں شامل ہوں گے مکھے منتری پشکر سنگھ آمی اور سرکشا کے مدے پر بیٹک بلائی گئی ہے جس میں شامل ہوں گے سی ایم پشکر سنگھ دھامی آپ کو بتاتے چلے پشکر سنگھ دھامی کا بیان ہی سامنے آیا انہوں نے کہا کہ اپنا پکش کھل کر رکھوں گا اتراخند انتر راشتی سیما بالا راج ہے اور سرکشا کے درشتی سے اتراخند کافی اہم ہے اور کھنڈری گری منتری کے طرف سے بلائی گئی بیٹک میں شامل ہونے دلی پہنچے ہیں سی ایم پشکر سنگھ دھامی زورانہ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے سی ایم نے کہا کہ وہ سرکشا کے مدے پر اپنا پکش کھل کر رکھے سی ایم پر اپنا پکش کھل کر رکھے سب میں دیتے ہو سامنے رکھوں دیش کے آنطرک سرکشا کی سمکشا کو لے کا گری منترالے کا دو دن کا چنٹن شیویر فرید آباد کے سورج کن میں آئیو جیت کیا جا رہا ہے چنٹن شیویر میں سبھی راجیوں کی گری منتری گری سچیر دی جیپی اور ارد سینک بلوں کے موقع شامل ہوں گے اس بیٹک کے ادھکشتہ گری منتریوں مشاہ کریں گے یہ خاص ریپورٹ دیکھیں دو دیو سی چنٹن شیویر آئیو جیت کیا جا رہا ہے اس چنٹن شیویر کے ادھکشتہ گیندری ایک گری منتری امیش شاہ کریں گے آنطرک سرکشا کے مددے پر شیویر میں پولیس کے آدھولی کی کرن سائیبر اپراد پرابندھن آپرادھک نیائے پرانالی میں آئی ٹی کے بڑھتے اوپیو بھومی سیما پرابندھن تڑیے سرکشا مہیلا سرکشا مادک پدارتھوں کی تسکری جیسے مددوں پر وچار ویمرش کیا جائے گا کیندری ایک گری منتری بیٹھت کے ادھگھاٹت اور سماپن ستر دونوں کو سمگوطیت کریں گے چنٹن شیویر میں ساتھ آلگ الگ ستر ہوں گے جس میں راجیوں کے گری منتری برستوطی کرن دیں گے اپتر پردیش میں بیتے ساڑھے پات سالوں میں گانون ویوستہ کے مورچے پر سرکار کی سفلتا کے پیچھے چھپے پریاسوں اور اچھا شکتی کی کہانی مکہ منتری یوگی آدھت تینات دوسرے راجیوں کے گری منتریوں کے سامنے رکھیں گے بتائیں گے کہ کس طرح پردیش میں جیرو ٹولرینس کی نیتی کے تحت ماسیا اور اپرادیوں کی کالی کمائی سے جھٹائی گئی سمپتیوں پر بلڈوزر چلا اور پورے دیش کے لیے ادھاہرن بنا وہیں اتراکھنڈ کے سی ایم بسکر سنگھ دھامی چنتن شیویر میں حصہ لینے کے لیے نئی دلی پہنچ گئے ہیں چنتن شیویر میں سائیبر اپنات پرابندھن کے لیے ایکو سسٹم وکشت کرنے سہید دیش میں محلاؤں کی سرکشہ پر وشیش بل دیا جائے گا ٹیم نیوز سٹیٹ اتراکھنڈ ویدھان سبھا کے شیط کالین ستر کی تیاری شروع کر دی گئی ہے سپلیمنٹری بجت کے لیے ویبھاگوں سے مانگے گئے اتراکھنڈ ویدھان سبھا کے شیط کالین ستر کی تیاری شروع کر دی گئی ہے اور سپلیمنٹری بجت کے لیے ویبھاگوں سے پرستاؤں مانگے گئے ہیں بتاتے چلے آپ کو کہ اتراکھنڈ ویدھان سبھا کے شیط کالین ستر کی شروعات ہونے والی ہے اور اسے لے کر تیار کیا بھی شروع کر دی گئی ہے اور خبر دہرہ دون سے جہاں اتراکھنڈ کی پورو ڈی جی پی بی اے ایس سے سدھو پر کیس اور سدھو اور سات انے پر بھومی قبضہ کرنے کا کیس درج کیا کیا ہے ونبھو بھی پر عوید قبضہ کرنے کو لے کر کیس درج کیا کیا ہے عوید روپ سے زمین قبضانے اور فیڑ کاٹنے کا کیس درج کیا کیا ہے اتراکھنڈ کے پورو ڈی جی پی پر پورسٹ کی زمین پر قبضہ جمانے کے ماملے میں مقدمہ درج ہونے کے بعد بھاشپانیتا رویندر جھگران نے پریس کانفرنس کا پورو ڈی جی پی پر کئی گمھیر آروپ لگائے ہیں جھگران نے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونا کی بات کہی ہے اور جھگران نے بی ایس اے سدھو سمیت آٹھ لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے کے لیے راجس سرکار کا آبھار مقدمہ درج کیا ہے دس ورش پرانا پرکرن ہے اور اس پرکرن کا سنگیان لینے کے اپران تورت کارروائی اگر سرکار نے کری ہے تو سرکار اس کے لیے دھنیوات کی پاتر ہے میں ماننے مکتر منتری پشکر سنگھ دھامی جی کا اور ون منتری سبو دنیال جی کا آبھار پرکٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سنگیان لینے کے بعد تورت ایکشن کیا اور سارے اغرودوں کو تیوڑتے ہوئے دش ورش بعد مقدمہ قائم ہوا کیس درج ہونے کے بعد پرور جی جی پی سدو کا بھی بیان سامنے آیا ہے سدو نے اپنے پکش میں سفائی دی ہے اور کہاں کہ انہوں نے کیس سے جڑے سارے دستویز گوٹ اور سرکار کو بھیج دیئے ہیں کیس سٹڈی کے بعد پورے ماملے کی دشاں بدل جائے گی چط روپ سے کسی نہ کسی سطر پہ کسی نہ کسی کو مسگائیڈ کیا گیا ہے اور کیونکہ اتنی اوپن لی نیالہ کے سب ادیشوں کی امانہ کوئی بھی شاسن میں نہیں کرنا چاہتا تو اگر شاسن کی طرف سے کوئی ادیش ہوئے ہیں تو نشط روپ سے کسی نہ کسی نے بھومرا کیا ہے کسی کو کس نے کیا ہے وہ بھی جب شاسن جانچ کرے گا تو شاسن کو ہی گیات ہو جائیں گے اور سمبتہ آپ کو بھی ہو جائیں گے اور مجھے بھی ہو جائیں گے چھاتردہ کے لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی چھاتروں کو موقع دیا جائے گا سیکریٹی بورڈی ہیں ان سے پاس ہوکے جو ہے اب اس سال سے ہم اس کو پرثم مور سے سلو کر رہے ہیں اور ادیس کا پہلا راج ہے جس نے کی این ای پی کو اپنے پردیش میں لاغو کیا ہے اور در حلدوانی کے طرح بابر استت کئی میدانی علاقوں میں پیجل اور سچائے کی ویبستہ کے لیے جمرانی باند پریوجنا جلد دھراتل پر اتر جائے گی اور جمرانی باند پریوجنا کے انتیم سوکرتی ہونی باقی ہے جمرانی باند جو لمبے سمیسے چار پانچ دسکوں سے لمبت تھا کام نہیں ہو رہا تھا مجھے سانسد بنتے ہی یہ سو بھاگ کے پرابط ہوئا کہ پہلا پرسن میں نے جیرو آور میں یہی اٹھایا تھا تدکال پرہاو سے ماننی پردھان منتری جی نے دس سے پندرہ دنوں کے اندر ہی سارے یہاں کی لوگوں کو بلا کے جتنی بھی اس کی ریکواؤٹیں ہی وہ دور کر دی بیشو پہ پردیش ادیکش مہیندر بھٹ نے پاٹی کے نئے سنگٹن کو لے کر بڑا بیان دیا ہے اور بھٹ نے کہا کہ اب جلدی سنگٹن اسطر پر ببن موچا اور پرکوشت کی نئے ادیکشوں کی خوشنہ کی جائے گی 28 اپٹوبر کو ایک بڑی بیٹک ہونی چاہ رہی دیکھئے تو نئے سنگٹن کا اعلان جلد ہو سکتا ہے منتھن چل رہا ہے مہیندر بھٹ کا یہ بیان سامنے آیا ہے نئے پردیش ادیکاری جلد خوشت ہوں گے یہ بھی انہوں نے کہا ہے تو آپ کو بتاتے چلے کہ بیجو پی پردیش ادیکش مہیندر بھٹ نے پاٹی کے نئے سنگٹن کو لے کر بڑا بیان دیا ہے اور بھٹ نے کہا کہ اب جلد ہی سنگٹن اسطر پر ببن موچا اور پرکوشت کے نئے ادیکشوں کی خوشنہ کی جائے گی 28 تاریخ کو ہماری سندر میں بیٹک ہے اور ہم یہ کاریکرطہ پردیش ادیکار کا تیہ کریں گے میں کچھلے میں رہیں گے اس کی وجہ تیاری کریں گے ایسے بیدھائی کو کبھی امکاری کم خاص طور پر جو بیدھان سباہوں میں ہم آ رہے ہیں انہوں نے بیدھان سباہوں کا موکھ سے سانسد ہو اور اپنے جو منتری گانے ان کو ہم یہ کام سوپنے والے ہیں ان کے بیدھان سپرواس بڑھیں برودر پراغ میں زلہ پنچائت کا اپچناو اندینوں چرچہ کا وشائی بڑھا ہوا ہے اور اب جنتہ کی نظر بھی اس چڑاؤں پر ٹکی ہوئی ہے کچھ مہینے پہلے زلہ پنچائت ادیکش کے خلاف اوشواس پرستاب لانے والے زلہ پنچائت سدسیوں کو جنتہ سوشل میڈیا میں چول کر رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس ادیکش پر تین مہینے پہلے پرشتہ چار کے گمبیر آروپ لگے تھے کیا وہ آروپ تین مہینے میں ہی دھولت گئے ہیں اس سمیت جو سدس ادیکش پر آروپ لگا رہے تھے آج وہی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کا سمرتھن کر رہے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ بیچوپی زلہ پنچائت ادیکش امر دیش شاہ کے خلاف اب اوشواس پرستاب میں جو سدسے ان کے خلاف کھڑے تھے اب اب چنو میں وہی سدسے ان کا سمرتھن کر رہے ہیں ہمیں کئی لوگ کئی قسم کی باتیں لکھ رہے ہیں دردرپیہ کے اسطورتی کی بات بچانے کی بات کر رہے ہیں لوگ چاہ رہے ہیں کہ جس کو آپ نے نہ کر رہا اس کو کیوں سوکھ کر رہا لوگ یہ جواب لوگوں ان سے چاہ رہے ہیں لیکن اس جواب کو ان کو دیکھنے کے بعد وہ نشطی طور سے اپنا فیصلہ بدلیں گے آج میں مجھے امید اور بشواسہ کی جرور وہ ہمارے پکش میں مددان کریں گے اور خبر ادھم سنگھ نگر سے جہاں تیز ربطار کا کہہ دیکھنے کو ملا الگ الگ حادثے میں چار لوگوں کی جان چلی گئی کچھا کے درو چاک پر کنٹینر نماری ٹکر اور حادثے میں ایک مہلا اور ایک سال کی بچی کی جان چلی گئی وہی ستار گنچ میں بائیک کو روڈویز بزنے زوردہ ٹکر مارتی اور اس حادثے میں دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تیسرے کی حالت فلال نازک بڑی ہوئی ہے تو بتاتے چلیں آپ کو کہ دھمزنگ نگر زرے میں دو الگ الگ سڑک حادثوں میں چار لوگوں کی جان چلی گئی جبکہ دو لوگ گمپی روپ سے اس حادثے میں گھائل ہو گئے ہیں وہی گھٹا کے سوچنا پر موقع پر پہنچی پولس نے مرتکوں کے شب کو قبضے میں لے کر اس پورے ماملے کی جان چلی گئی ہے جبکہ گھائلوں کا اسپتال میں پہنچ آئے گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اچھا کے درو چوک پر دیڑ رات ایک بائک کو کنٹینر نے چکر مار دی جس میں بائک سوار محلہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ لاج کے دوران بچی نے دم توڑ دیا وہی دوسرا ماملہ ستار گنج سے سامنے آیا جہاں بائک سوار تین لوگ روڈویز بس نے چکر مار دی جس میں بائک سوار دو یوکوں کو کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ تیسرے کی حالت گمپیر بتائی جا رہی ہے اس میں ٹوٹل دو ابھی تک سڑک درکٹنا ہی ہیں جس میں تچیس تارک کو سڑک درکٹنا ہوئی ہے اس میں ایک محلہ کی خیلے مرتی ہو گئی اس کے پتری کھائی تھی بچہ آباد میں اچھار کے دوان انہی مرتی ہو گئی اور اسی پرکار سے ایک مرتی ہو آج تڑکے سوڑے سہاڑھا تین بجے میں لگا ہوئی ہے ستارگین شتر میں اس میں ایک بائک پر تین یوک سوار تھے جن میں سے دو کی مرتی ہو گئی اور پہاڑ سوار کے اس بولیٹن میں فلحال اتنا ہی بنے رہے آپ نیوز سٹیٹ کے ساتھ بولوزی یہ لوگ کاف کیوں رہے ہیں میکوہ ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن ہم کیوں نہیں کاف رہے انہیں لکھ سکوٹس بھول پہنا ہے بولوزی سا بات چاچو آپ کو پسینے کیوں آ رہے ہیں کیونکہ لکھ سکوٹس بھول دے سردی میں بھی گرمی کا احساس لکھ سکوٹس بھول دے سردی میں بھی گرمی کا احساس چاچو میں ہر دن ہر ایک بہن ویوز کے پریوار کی سواسترک شہے تو پرچبند ہو ہر ایک تیوہار و خوشی کے احساس پر اپنے گھر میں پتنجلی گائے کا گھی کچھی گھانی سرسوں تیل رائس برن اوئل تتھا پتنجلی کے شدھ ساتھوک و پوشٹی اتباد ہی گھرمائے اپنے پریوار کو ملاور کی چہل سے بچائیں میں آزادی کے کھلے پنک بھی ہوں میں پروت کیا چلتا بھی میں پیہر کا لاد بھی ہوں میں سسورال کا سوتر بھی میں آشپرا پراثا بھی پراغتی بھی موسیقا موسیقی 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 کرپیٹا پاراہ میں تینات ہے دیوان فریقان میرت میں پریبار کے لوگوں نے کی ہوای پائرنگ سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل یوک نے ماں بہن اور بھائی سے کرائی ہوای پائرنگ وائرل ویڈیو کا پلس نے کیا پتہ پور میں شراب کے لیے پیسہ دینے سے منع کرنے پر دبنگوں نے کی یوک کو جم کر پیٹا چپلوں اور لا تکونسوں سے کی پتائی ماں پیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ہو رہا وائرل مہوبا میں بڑا ریل حادثہ ہونے سے ٹلا درائیور کی سوجبو جسے بچی یاتیوں کی جان ریلوے کروسنگ میں پتریوں کے بیچ لال جھنڈا لگا کر سو گیا تھا گیٹ بین ہو سکتا تھا بڑا حادثہ لگناوں میں یوک کا پائرنگ کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دیپاولی والے دن کا بتایا جا رہا ہے وائرل ویڈیو ماملے میں پولیس نے یوک کو حراست میں لیا بتائیوں میں پرانی رنجش کے چلتے دو پکشوں میں مارپیٹ جم کر چلے لادھوسے مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کانپور میں دو پکشوں میں ماملی بیواد پر چلے جم کر ایٹ پتھر پولیس کی موجودگی میں جم کر مارپیٹ مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہر دوئی میں پرانے رنجش میں دو پکشوں میں مارپیٹ گولی لگنے سے پتہ پتھر کی موت چار لوگ زخمی گھائلوں کا سپتال میں کرایا کیا بھرتی خودبالی شہر کے بھدیچہ گاؤں کا ہے ماملہ علیگر کے کبرسی علاقے میں کچھ گنڈوں نے تین یوکوں پر سابر توٹ پائرنگ کی گولی لگنے سے دو یوک ہوئے خائل گھائلوں کا سپتال میں کرایا کیا آدمیت ماملہ درج کر آروپیوں کی تلاش میں چجھے پولس سنبھل میں پولس نے جواریوں پر کی چھاپے ماری کی کارروائی دھر پکڑ کے دوران لوگوں کا پولس سے بیواد پولس تر بیچ پی نیتا کو پیٹنے کارو امیٹھی میں موہن گنج علاقے میں مسجد نربان کو لے کر پڑچی چندہ مانگنا مستم بزرگوں کو پڑا بھاری گرامیڑوں نے بزرگوں سے کان پکڑ باکر کر آئی اٹھر بیٹک ویڈیو ہو رہا ہردوئی میں پیٹ پیٹ کر محلہ کی ہتھیاں ملتکہ کے پریجنوں نے گاؤں کے ہی چارڑوں کو پرہتیا کارروپ لگایا ایک سال پہلے آروپیوں نے محلہ سے چھے چھاڑ کی تھی اٹھرابا میں پی ایم آواز یوجتہ میں ہوا گھوٹالہ لابھارتی سے پنچائت سچیب نے مانگ رشوت پنچائت سچیب سمیت ستین پر ترچ کیا گیا مکندہ گرزباد میں تیس اکٹوبر کو ہوئی لوٹ کی گھٹا کا پولیس نے کیا کھولا تھا ایک آروپی کو کیا گیا گرہ افتار لوٹ کا سامان بھی آروپی سے برامت ستہ پور میں ندی کے میں نہانی گئے یوک کی ڈوبنے سے گئی جان 15 گھنٹے بعد نکالا گیا یوک کا شب ندی کنارے کپڑوں سے شناختے کر پولیس نے شروع کی تھی کارروپائی مہاراج گنجوی دمبتی کی سندگتہ حالت میں موت فارسی کے فندے پر لٹکے ملے شب آتمہ ہتیا کے آشنگ کا جانچ میں جتی پولیس دمزنگ نگر میں پتی نے پتنی کو تارا موت کے گھاٹ گلا دبا کر کی ہتیا ماں کو بھی مارنے کی کوشش کی پولیس نے آروپی کو کیا گرفتا بلند شہر میں پولیس نے چھے چھوڑیوں کا کھلا سا کیا چھوڑی اور لوٹ کی بارداتوں کو انچام دینے والے ایک نابالک سبیت تین بدماش کو گرفتار کیا گیا آروپیوں کے قبضے سے سنتاون ہزدار روپے سونی چاندی کیا پھوشن اور دو تمنچیں برامت کیے گئے ہاترس میں پولیس سے پیترو آلپامپ پر لاکھوں کی لوج کرنے والے تین بدماشوں کو کیا گرفتار ایک بدماش موکس سے پرار بدماشوں نے پانچ ناف روپے کی لوج کی گھٹنا کو دیا تھا انچام وارنسی میں گیاتریوں سے بھری بس اور جمپر میں زوردار ٹکر حادثے میں چار گیاتری بری طرح سے زخمی خائلوں کو ٹراما سینٹر میں کروایا کیا بھرتی لنکا علاقے کے نیچرنل ہائیوے پر ہوا حادثہ میرٹ میں مارپیٹ کا ویڈیو ہو رہا وائرل نوکتروں کے بباد میں بھیڑے دکان کے مالک پولیس نے ساتھ لوگوں کو گرفتار کیا پانچ پور کے راوت پور میں پتاکھا پورڈے کو لے کر ہوا بباد دو پکشوں میں جم کر ہوئی مارپیٹ پٹائے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل پر رکھاباد میں پروپائل پر کٹر ہندو لکھنے پر ببال وشیش سمودائی کی جیوکوں پر پیٹنے کا آروپ پروپائل نہ کٹانے پر بیچ سڑک میں پٹائے صدار سنگر کے پراکھوک بدعالے پتہ پور میں پرادھانا یاپک نے سکشا مطرسی مارپیٹ کی مارپیٹ کا ویڈیو بارل رجسٹر میں ہستاکش نہیں کرنے پر مارپیٹ بدائیوں میں قبول پورا گوانٹیا میں پتاکھا پورڈے کو لے کر پکشکی قریبوں نے سلوک ہوئے زخمی پولیس ماملے کی جاتھ ہو چکی پر نوج میں دو سمودائی کے یوکوں کے بیچ مارپیٹ دیبابلی میں ملنے کہے لڑکوں کو پیٹا پتھر بازی اور فائرنگ بھی کی گئی تناب کے چلتے پولیس بلتانات گازدباد کے میر دل دہلا دینے والا ویڈیو آیا سامنے یوکی ایٹر سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کرتی گئے ویڈیو سوشل میڈیا پر بائٹر اور ایا کے اچھلڈا علاقے میں بخلا کا ریبالبرز کے ساتھ فائرنگ کرتے بے ویڈیو وائرل ہو رہا ریل میں ریبالبرز سے فائرنگ کرتی دیکھ رہی ہے مہیلہ کازگنج کے تھکوری نگلا علاقے میں پرانے رنجش کے چلتے دو پکشوں میں ہوا کنی سنگرش دو پکشوں میں جم کر چلے لاتی اور دنڈے دو پکشوں سے مہیلہ صحیح نولوک پہ زخمی پولس نے سبھی غائلوں کو اسپطال میں ایڈمنٹ کروایا نویڈا کے سیکٹر بارہ میں پٹا کے جلانے کو لے کر آتش بازی کو لے کر بھڑے دو پکشوں پتھر بازی اور جم کر چلے لاتی رنڈے پولس نے چھے آروپیوں کو گرفتار کیا سیتاپور کے سیدھولی علاقے میں کئی گھروں سے پرتبندن مانت برامت پولس نے چار گھروں میں چھاپ ماری کر برامت کیا بانت پانچ مہیلہوں سمیت بارہ آروپی کو کیا گرفتار کانپور میں شر بنا گھٹنا آئی سامنے کمہیلہ اپنے پتی کے سامنے پنکے سے لٹک کر فانسی لگا چکی اور پتی اسے بچانے کے بجائے بناتا رہا بیڈیو پولس نے شب کو کبزم لے کر آروپی کو بھیجاجے اور ایا کے مندی سمیتی میں دبنگوں نے دکان میں گھس کر مارپیٹ کی ویپاری اور اس کے گنچی سے لٹکاردھی کی دبنگوں کا بھاکتی بھی سی سٹی بھی فٹی جائے سامنے گھٹا کے تفریش میں جتی پولس لگناو میں موبائل شاپ میں لگی بھیشڑ آگ دیر خانتے کی مشکت کے بعد آگ پر پایا گیا کابو گودام میں رکھا بھاری ماترہ میں سامان چل کر جا سنبھدر میں کھڑے ٹرک میں کارڈی ماری زورڈہ ٹکر حاصے میں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگ زکمی بارہ نسی میں درشن کر کے گھر لوٹ رہا تھا پریوار شتیزگر کے رہنے والے ہیں سکیتے بریلی میں دو منزلہ بکان بھر بھرا کر گرا گھر کے اندر موجود محلہ ملوی میں دبی محلہ کو اسپطال میں کرایا گیا بھارتی بہیڑی تھانا علاقے کی گھٹنا پیری بھیت میں آسمان سے اُلکا پنڈ گرنے کا دعویٰ آسمان سے گرا بارہ سے چودہ گلو کرام بجن کا پسر مکان کی چھت میں آئی درہ بجنور کے نورپور چاندپور مارگ پر آپس میں بھیڑی دو بائی کا بائیٹ سبار دونوں لوگوں کی حالت کم بھی رفولت سے گھائلوں پر اسپطال میں کرایا گیا بھارتی آزمگرد میں انگیمتری تجمپنی آٹو میں واری زوردار ٹکر ہاتھے میں تین کی موت شار ہوئے زکمی ویدھیان شہل سے مندن کرا کر واپس اور پہتے سبھی پتہ پور میں ایک بار پھر دھر میں پریبرتن اور اگیا میں اوید تمنچے سے پائرنگ ماملے بے کار ربائی پڑت کی تحریر پر کے سدرج دہشت خیلانے کے دے کی گئی تھی پائرنگ نیوز اسٹیٹ نے پرمکتہ سے دکھائی تھی خبر مریج کو دوس چڑھانے کے باملے میں پریشہ سن سکتے پراغراج بکاس پرادی کرنے گلوبل اسپطال کو دیا نوٹس 28 اوکٹوبر تک بلدنگ خالی کرنے کے نردیش مادہ میں سامنے آئے ڈاکٹر کے لئے پر باہی وقت پر علاج نہیں ملنے پر نوزات کی موت پتہ نے ڈاکٹر پر لگا رشوت مانگنے کاروپ اسپی ایمونے آروف اکنکارا جانچ کی کہی بار ریٹنائیڈا پردوشن کو لے کر سکت رشاہ سن پر آلی جلانے پر ہو کا مقدمہ گھر کر جا کر کیا جا رہا ہے اناؤنسمنٹ ہردوار میں ریایشی علاقوں میں آیا جنگلی ہاتھی مانسنگ انکلیب میں ہاتھی آنے سے لوگوں میں دہشت کا محول ہاتھیوں کو روک پانی میں ناکام بانوی بھاگ گونڈا کے ڈی ایم آباس پہ ریسر میں پکڑا گیا تینڈوا کئی دنوں سے بانوی بھاگ کی ٹیم کر رہی تھی کامبنگ پتہ کو کی آباس سے درکر بھاگتے ہوئے کیامرے میں کیاتھ ہوا تھا تینڈوا بانوی بھاگ نے لیو راہت کی ساتھ ہریدوار کے سبحاش نگر ریایشی علاقے میں ایک وشال کا اجگر ملنے سے ہڑکم بانوی بھاگ کی ٹیم نے اجگر کا ریسکیو کیا جھاڑیوں سے قریب 15 فیٹ لمبا اجگر پکڑا گیا ایوڈیا میں انکوٹ بہت سب کی رہی دھوم رام نگری میں آٹھ ہزار سے زیادہ مندروں میں براجمان بھاگوان کو چھپن بینجنو کا لگایا کیا پھوک رام مندر میں بھاگوان کو الگ الگ مندروں میں لگایا کیا چھپن بینجنو کا پھوک شردھالو کو پرسات کا بطرن کیا کیا بھاری سنکھیا میں شردھالو رہی موچو اندکوٹ کے موقع پر بابا وشونات کے دربار کو دیا کیا بھاپوی روک بابا کو چھپن پرکار کی لگایا کیا پھوک لڑڑو کا بنایا کیا مندر بھاری سنکھیا میں شردھالو نے بابا کی درسل کیا مزدفت اگر میں بڑے ہی دھوم تام سے بنایا گیا گوبردن کا تہوار نئی مندیکوں شالہ میں گوبر سے بنے 35 فیٹ کے گوبردن لوگوں کے لیے آکرشن کا کھینڈر رہا مندر کھرڑ میں ایک سبتہ چلتا ہے دیپاولی کا تہوار بھولک کے تھاپن لاتھیوں کا اچھوک بار کرتی ہے جواؤں کی ٹوڑیاں گاؤں گلی قضبے میں جوا کرتے ہیں جو دکلہ انوخہ پردشن گازے پور میں پرمپر آگا طریقے سے محلاؤں اور کنیاؤں نئی کی گوبردن پوجہ کنیاؤں نے سنائی گوبردن پوجہ کی کہانی تدرکوت والی علاقے کے نواپورا محلے میں منائے گیا گوبردن پوجہ مراد آباد کی زرا جیل میں قیدیوں نے منائی دیپاولی جیل کے بندیوں نے آکرشت کرنے والی رنگولی بنائی قیدیوں کی رنگولی کی ہو رہی ہے کافی پرشن سا جب مکشمیر کے راجہوری میں زبردست برفباری ہر طرف چھائیس برفے کی سفید جادر زبردست برفباری کے کارن مغل روڈ پر روکا گیا ٹراپک سڑک کو ساف کرنے کا کام تیزی کے ساتھ کیا گیا شروع جب مکشمیر میں سرحد پر ہو رہی ہے جمپر برفباری پونچ میں لو سی سے سٹھی پہاڑیوں پر چھائی برٹا کی سفید جادر برفباری کے بعد کڑاکے کی تھند بھی شروع بھاری برفباری کے باوجود سینہ بھاری کے جوانوں کا حوثہ بلند برف کے بیچ ہی کر رہے ہیں بھاری 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 یہ لوگ کاف کیوں رہے ہیں مکو ٹھن لگ رہی ہے لیکن ہم کیوں نہیں کاف رہے ہیں ہم نے لکس گوٹس بھول پہنا ہے بھاری 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 چچو آپ کو پسینے کیوں آرہے ہیں کیونکہ لکس گوٹس بھول دے سردی میں بھی گرمی کا حیثات لکس گوٹس بھول دے سردی میں بھی گرمی کا حیثات چچو راجہ جیرا کرنچ بسکٹس سواد ایسا کہ دل خوشیوں سے بھر جائے راجہ جیرا ری وائٹل اچھلو سمندر سے اٹھی تباہی کی لہریں دوپان کا پانگلہ دیش پہ کہت بیناش کاری بوانڈر تباہی کی تصویر سترنگ کا ہندوستان بھی کر رہا سامنا بنگال سے بانگلہ دیش تک تباہی موت کا توفان سیلاب کا کہہ چکرواد کا پرلے کاری منظر یہ پرلے مچانے والی ہوایں سمندر سے اٹھ رہے اس توفان کا تندیش ہے جو اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے تباہی کا ٹریلر دکھا رہا ہے بوانڈر کا یہ وہ بھیشڑ چہرہ ہے جس نے بانگلہ دیش میں جم کر موت کا کھیل کھیلا ہے کئی آشا نے جس نے اجاڑ دی تو کئی علاقوں کو بھی پوری طرح سے برباد کر دیا سترنگ نام کا یہ سیلابی کہہ بانگال سمیت دکھشپوری بھارت پر آفت بن کر مچل رہا ہے چکروادی دوفان سترنگ دکھشپوری بھارت اور بانگلہ دیش کے لیے تباہی کا سبب بنا ہوا ہے سترنگ نے وناش کا وہ ٹریلر دکھایا کہ بانگلہ دیش کرہا اٹھا سمندر سے اٹھی آفت کیا آدھی بھارت کے کئی راجیوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے خطرے کا الام دیکھتے ہوئے موسم ویبھاگ دے بھارت کے چار اترپوروی راجیوں میں ریڈ الٹ جاری کیا ہے تو وہیں توفان نے آسام، ترپورا، پشن بنگال اور بانگلہ دیش میں جم کر تباہی مچائی ہے دکھائیں گے آج آپ کو سترنگ کے وناش کا ہر اکرم سمندر اشانت ہے دکھائیں پوروی بھارت کے کئی راجیوں توفانی ہواوں سے کاپ رہے ہیں بانگال اور بانگلہ دیش سمیت پورووتر تباہی کے توفان کا سامنا کر رہا ہے کئی راجیوں میں آسمانی آفت کی جیتابنی ہے سمندر سے سنکٹ کی کچھ ایسی ہی آہت ہے توفانی ہواوں سے کاپ رہے کئی علاقے آفت بن کر برس رہی بے موت سمبارش یہ سب سامانے نہیں ہے یہ چکروات کا چکرویو ہے جس نے بانگلہ دیش کے ساتھ اصم، سرپڑا، بنگار سمیت بھارت کی کئی راجیوں میں کہر برپایا ہوا ہے کہیں ہوایں آفت بن کر چل رہی ہیں تو کہیں بارش کہر بن کر برس رہی ہیں بانگلہ دیش کے پائرہ مونگلا، چٹگاؤں کے بندرگاہ الڈ پر ہیں مچواروں کے سمندر میں جانے کو لے کر روک لگا دی گئی گیا برگونا، نرےل، سراج گنج اور بھولا دوئی پر ترکشکوں کو الڈ کیا گیا ہے ایسے میں سمندر میں فسے 20 بانگلہ دیشی مچواروں کو بھارتی نو سینہ کے کوسٹ گارڈ نے ریسکیو کیا چکروات سترنگ کے لینڈ فال کے بعد نگرانی کر رہے بھارتی کوسٹ گارڈ نے سمندر میں فسے مچواروں کو دیکھ کیا جس کے بعد ریسکیو کا ویڈیو نیوی کی طرف سے جانی کیا گیا بانگلہ دیش کے علاوہ بھارت کے کئی حصے بھی سوپان کی کہر کا سامنا کر رہے ہیں جس میں بانگال کے سندربن پوروی مدناپور، پشمی مدناپور جو اندیشہ پشم منگال میں جتایا جا رہا تھا کہ شاید بھاری نقصان ہو سکتا ہے اس سے تو پشم منگال بچ چکا ہے لیکن اس سمیہ سے ترانگ ایک ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو چکا ہے اور اتر پوروی بھارت میں بھاری بارش کے ساتھ تیز ہواوں کی ریڈ الٹ جاری کرتے ہوئے موسم بیواغ میں سارے اتر پوروی راجوں کو الٹ رہنے کے لیے کہا ہے پشم منگالی نے بھارت کے دوسرے راجیوں میں بھی چکروات کا کہہر دیکھنے کو ملا ہے اوڈیسا کے بالاسوڑ، بھدرک، کینڈرپاڑا، جوگت سنگپور مائیور بھنج، جاجپور، کٹر، پوری خوڑزا میں بھاری بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے سمکی گواہہچی، نوگاؤں سترپرا کی راج دھانی اگر ترہ سمیت، کئی علاقوں میں بھی بھاری بارش تھے جن جیون ایس تیز ہوایں، کئی حصوں میں کہہر بنی ہے کئی گھروں کے چھپپا روڑ گئے، کئی پیر ٹوڑ گئے تو دکھر ایشیا میں سترنگ نے جم کر تباہی مچائی ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ تو ہندوستان میں چکرواد کا اثر بارش اور توفان تک سمٹ کر رہ گیا ہے لیکن بانگلہ دیش کو سترنگ نے تباہی کا تغرہ زخم دیا ہے ہزاروں گھر تباہ ہو گئے ہیں ہزاروں ہیکٹیور کھیت میں فصل چوپت ہو گئی ہے کئی کلومیٹر سرکے ٹوٹ گئی ہیں کئی پہ دھرا شائی ہو گئے ہیں ہزاروں گھر برباد کئی لوگوں کی موت اسم میں چکرواد سے جنگ نہیں آسان پڑوں سی ملک بانگلہ دیش میں چکرواد نے جم کر کہہ پر پایا ہے دباہی کی ایسی تصویریں بانگلہ دیش سے سامنے آ رہی ہیں جو روح کو ہلا کر رکھتے ہیں چکرواد پشتیم بانگال کے تٹھ کو پار کر جیسے ہی بری سال کے پاس بانگلہ دیش تٹھ سے تکرایا دباہی کا وکرال چہرہ بن گیا بانگلہ دیش میں چکرواد نے کئی گھروں انفرسٹرکچر کو تباہ کر دیا سیکڑوں پیڑ اکھڑ گئے بجلی کے پول ٹوٹ گئے سڑکے ٹوٹے سے یادا یاد وفستان ٹھپ ہو گئی سوان سے قریب چالیس لوگوں کی موت ہو گئی بہن تٹیہ زیلوں کے ایک کروڑ لوگ اندھیرے میں رہنے کو مجبور ہیں بانگلہ دیش میں قریب دس ہزار گھر چھتیگرس ہوئے ہیں چھے ہزار ہیکٹیر کھیڑ ایک ہزار چھینگا فارب تباہ ہو گئے کئی زیلوں سے کئی لوگوں کی لاپتہ ہونے کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے چکرواد نے دکشن پشتیمی بانگلہ دیش تٹ پر دستک دی تھی دکشن پشتیمی چٹو گرام تٹر ایخا بے سب سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں بانگل کی کھاڑی میں ریت سے لدہ ایک پریزر بھی جوپ گیا جس میں آٹھ مزدور تھے اصم میں بھی توفان کی وجہ سے بھاری تباہی ہوئی ہیں اصم کے تیرہ سی گاؤں میں کیارہ سو سے زیادہ لوگ پرہاوی تھے بھاری تعداد میں گھروں کو نقصان پہنچا ہے وہیں تین سو پچیس ہیکٹیر سے زیادہ فصل بھی تباہ ہو چکی ہے کلیا بور بامونی سکھ مڈھیا چائے باغان کو رکھسان پہنچا ہے بھارتی موسم ویجیان ویباگ کی اور سے چکرباد تکرنگ کو لے کر اتر بھارت میں ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ توفان کا اثر اتر بھارت میں بھی دیکھنے کو ملے گا توفان کے اثر سے ہونے والی بارش کے بعد اتر بھارت میں تھنڈ بڑھنے کے آثار جتائے جا رہے ہیں حالانکہ پشن بنگال کے تٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی بھارت کے طرف توفان کا اثر کم ہو گیا فلحال چکربادی توفان کی جد میں آنے والے تمام راجیوں اور وہاں رہنے والے لوگوں کو سابدھان رہنے کی سلا دی گئی ہے اب ساٹیوں کی کوئی ٹینشن ہے کیوں لکس پارکر اس کا سپیشل فیبرک بناتا ہے اسے اکتم پتلا اور زیادہ گرم تو چاہے اسے اوفیس پین کے جا یا سکول یونی فارم کے نیچے اس کی فٹ رکھے آپ کو سپر کام فٹیبل لکس پارکر گرم بھی پتلا بھی پتندلی کی سینئر سائنٹیسٹوں نے تیار کیا دنتکانتی سنسٹی اس کی اکیس جڑی بھوٹیاں سنسٹیوٹی کو دور کر کے دیتی ہیں داتوں اور مسوڑوں کی سمسیوں کا سمپون سمادھا اور اپراتیم خیشنیس بھارت کو سفلتا کی اچائیوں پر لے جاتا ہے کرشی اور ادیوگ لیکن اس کرشی ادیوگ کی جوڑی کو بھی ضرورت ہے ایک اور ساتھی کی پی کے ٹی ٹائز جو رکھے کسان کی مٹی کا خوب کھایا اور ادیوگ کو لے جائے پرگتی کیوں دیش کی دھرتی سے ہے جڑنا تو پی کے ٹی ٹائز ہی اپنا نہ راجہ جیرا کرنچ بسکٹس سواد ایسا کہ دل خوشیوں سے بھر جائے جب بھی لون کی ضرورت ہو تو پیسہ بزار ڈاٹ کم پہ جاؤ سب ہی برائنس میں سے بیسٹ ایم آئی والا لون چوز کرو جھٹ سے لون اپروول کرتے پیسہ آپ کے کاؤنٹ میں پیسہ بزار ڈاٹ کم پرستط کرتا ایک نومبر کو انڈیا ایکس کو مارٹ میں آئیو جیت انڈیا وارٹ او ویک کا اوڈ گھاٹن کریں گے براسٹرپتی ڈروپ دی مولبو مکہ منتری یوگی آدھت تناد بھی رہیں گے مانچو آج فرید آباد میں راجیوں کی گریہ منتریوں کے ساتھ ابھی شاہ کے چنطن بیٹھک سائبر سیکھورٹی مہینہ سرکشہ آتاک واد سمیت کئی بابلوں پر ہوکی چرچہ سین جوکھیوں اور سین تھاوی ہوں گے شامل پڑکاؤ بھاشن دینے کے ماملے میں آزم خان کے خلاف کوٹ سنائے گا فیصلہ 2019 میں آچار سہیتہ اولنگن اور پڑکاؤ بھاشن دینے کا ہماملہ وارنسی کے شنگار گوری گیان راپی ویواد میں آج بڑا دن پوڑا کے ادھکار اور مسجد ہندو کو سوپنے والے کیس پر کوٹ سنائے گی فیصلہ اور مینپوری کے اینے چکیان میں پر چلتے کار میں لگی آگ کار میں سبار ماں اور بیٹے نے کود کر بچائی جان پائر بگیٹ کی ٹیم نے آگ پر پایا کاب نمسکار نیوز سٹیٹ دیکھ رہے آپ اور میں آپ کے ساتھ رنج جنا راوت بولٹن کی شروعات بڑی خبر کے ساتھ کریں گے دیش کی آنترک سورکشہ پر آج اہم بیٹھک ہونے والی ہے آپ کو بتاتے چلیں گری منٹرالے کا دو دن کا چنطن شیور ہونا ہے اور سبھی راجیوں کے گری منٹری اس بیٹھک میں شامل ہوں گے تو بڑی خبر دیش کی آنترک سورکشہ پر آج اہم بیٹھک ہوگی اور گری منٹرالے کا دو دن کا یہ چنطن شیور جس میں سی ایم یوگی آدھتنات اور سی ایم پوشکر سنگھ دھامی بھی شامل ہوں گے ساتھی سبھی راجیوں کے گری منٹری بھی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے گری سچیور ڈی جی پی بھی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے اور بیٹھک کے ادھیکشتہ گری منٹری آمی شاہ کریں گے 28 اکٹوبر کو پردھان منٹری نریندر بودی بھی سمبودھت کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ کو بتاتے چلیں چنطن شیور کی ادھیکشتہ کریں گے گری منٹری آمی شاہ اور اس بیٹھک میں سبھی راجیوں کے گری منٹری شامل ہوں گے تو وہی اترا کھن کے مکھے منٹری پشکر سنگھ دھامی بھی اس بیٹھک میں شامل ہوں گے سی ایم یوگی حریانہ کے سورج کنڈ میں 27 اور 28 اکٹوبر کو راجیوں کے گری منٹریوں کے چنطن شیور میں شامل ہوں گے اور کندری گری منٹری آمی شاہ کی ادھیکشتہ میں سبھی پردیش کے گری منٹری اس بیٹھک میں شامل ہو رہے ہیں پردھان منٹری نریندر مودی 28 اکٹوبر کو ویڈیو کانفرنسنگ کے زرگے اس چنطن شیور کو سمبودھت کریں گے اور دو دیوستے چنطن شیور میں بھاگ لینے کے لیے سبھی راجیوں کے گری منٹری اور سنگ شاسد پردیشوں کے اپراد جپال اور پریشاسکوں کو آمنٹرت کیا گیا ہے راجیوں کے گری سچیو پولس مہانی دیشک اور کندری ساشستر پولس بلوں اور کندری پولس سنگٹھنوں کے مہانی دیشک بھی اس چنطن شیور میں بھاگ لیں گے چنطن شیور میں 6 ستروں میں الگ الگ وشیوں پر چرچہ ہوگی سائبر سرکشہ مادک پدارتھوں کی تسکوی مہلا سرکشہ جیسے کئی اہم مددوں پر چرچہ ہوگی سی ایم یوگی کے لیے بیٹھا کافی اہم ہے اور اہم اس لیے بھی کیونکہ کچھ مہینے پہلے انسی آر بی کی ریپورٹ سے پتا چلا تھا کہ سی ایم یوگی کے سخت پریشاسک چھوی سے یوپی کی جنتہ سرکشت ہے انسی آر بی کے آکڑوں میں مہلاوں اور بچوں کے خلاب اب رادھوں میں یوپی میں کمی آئی ہے اتنا ہی نہیں انسی آر بی کی ریپورٹ میں یوپی کو دنگا مکت پردیش بتایا گیا ہے اور اس بیٹھاک میں اتر پردیش میں اب رادھوں میں کمی پر بھی چرچہ کا وشی ہو سکتا ہے دیش کی آنطرے کو سرکشہ کی سبکشہ کو لے کر گری منٹرالے کا چنٹن شیور فرید آباد کی سورجکن میں آیوجت کیا جا رہا ہے اور چنٹن شیور میں سبھی راجیوں کی گری منٹری گریس اچیپ ڈیجو پی اور اردھے سینکر بلوں کے مکھیاں شامیل ہوں گے اس بیٹھاک کی ادھاکشتہ گری منٹری امیشتہ کریں گے یہ خاص ریپورٹ دیکھیں دو دیوستے چنٹن شیور آیوجت کیا جا رہا ہے اس چنٹن شیور کی ادھاکشتہ کیندری ایک گری منٹری امیشتہ کریں گے آنطریک سورجشہ کے مدے پر شیور میں پولیس کے آدھولی کی کرن سائیبر اپراد پرابندھن آپرادھک نیائے پرانالی میں آئی ٹی کے بڑھتے اوپیو بھومی سیما پرابندھن تڑیئے سورجشہ مہیلا سورجشہ مادک پدارثوں کی تسکری جیسے مددوں پر وچار ویمرش کیا جائے گا کیندری ایک گری منٹری بیٹھت کے ادھاٹت اور سماپن ستر دونوں کو سمگوثیت کریں گے چنٹن شیور میں ساتھ آلگ الگ ستر ہوں گے جس میں راجیوں کے گریہ منٹری برستوطی کرن دیں گے اتر پردیش میں بیٹے ساڑھے پات سالوں میں قانون ویوستہ کے مورچے پر سرکار کی سفلتہ کے پیچھے چھپے پریاسوں اور اچھا شکتی کی کہانی مکھے منٹری یوگی آدھت تینات دوسرے راجیوں کے گریہ منٹریوں کے سامنے رکھیں گے بتائیں گے کہ کس طرح پردیش میں جیرو ٹولرنس کی نیتی کے تحت ماسیا اور اپرادیوں کی کالی کمائی سے جھٹائی گئی سمپتیوں پر بلڈوزر چلا اور پورے دیش کے لیے اُدھاہران بنا وہی اترہ کھنڈ کے سی ایم بھسکر سنگھ دھامی چنٹن شیور میں حصہ لینے کے لیے نئی دلی پہنچ گئے ہیں اترہ کھنڈ کے لیے چنٹن شیور میں سائیور اپراد پرابندھن کے لیے ایکو سسٹم وکسٹ کرنے سہیت دیش میں مہلاؤں کی سرکچہ پر بشیش بل دیا جائے گا ٹیم نیو جسٹیٹ گریب منٹرالے کا دو دن کا چنٹن شیور آئیوجت ہونے جا رہا ہے اور ادھے کب ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ سمباداتا پریداباز سے نشانت رائی جوڑ گیا ان کا رکھ کرتے ہیں نشانت چنٹن شیور کا یوجن ہونے جا رہا ہے کیسی تصویریں دیکھ پا رہے ہیں اور کیا تکیار کیا کی جا رہی ہے دیکھیں چنٹن شیور کی بات کی جائے تو سبھی راجیوں کے گری منتریوں کو بلائے گیا ہے ساتھ میں سبھی راجیوں کے گری سچیو کو بلائے گیا ہے اور اس کی ادھے کشتہ کندرے گری منتری ہمشہ کرنے جا رہے ہیں ہمشہ فریداباد میں پہلے ایک ریالی کریں گے کھٹے سرکار کے آٹھ سال پورے ہونے کے بعد اور اس کے بعد کیندری اگری منتری اس بیٹھک کو سمبودیت کریں گے اور بیٹھک کا جو پرارمبک ستر ہے اور جو سماپن ستر ہے دونوں میں کیندری اگری منتری موجود رہیں گے اس کے علاوہ پردھان منتری نارندر مودی بھی بیٹھک کے انتیم ستروں میں ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے جڑیں گے اور سب ہی کو سمبودیت کریں گے سب سے بڑی بات ہے کہ اتر پردیس کا یہاں پر جکر کرنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ساڑھے پانس سال پہلے جب بھی اتر پردیس کا جپر ہوتا تھا تو کانون ویستہ ایک سب سے بڑا سوال رہتا تھا پترکاروں کے من میں بھی اور تمام راجنیتک دلوں کے من میں بھی لیکن جس طریقے سے یوگی عادی تینات نے ستہ سمبھالی اور ستہ سمبھالنے کے بعد سے اتر پردیس میں جو کانون کا راج استحاپیت کیا اتر پردیس جو کی دنگوں کے لیے بدنام تھا دنگا مکھ پردیس بنتا ہے اس کے علاوہ تمام اپرادوں میں کمی آتی ہے تو جاہر سی بات ہے جب آج انٹرنل سیکیورٹی پر چرچہ کی جائے گی تو اس میں سب سے بہتر اگر کام کسی پردیس نے کیا ہے تو اتر پردیس ان میں سے ایک راجع ہے اور اتر پردیس کی چرچہ ہوگی یوگی کا بلڈوزر موڈل چناؤں میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ویدان سبح چناؤں میں بلڈوزر موڈل خوب چلا تھا اور ہر کسی کے جوان پر اس کا جکر بھی تھا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ دیس میں جہاں جہاں حالات بگڑے جہاں پردنگے جیسے حالات ہوئے وہاں کی عام جنتہ نے ہمیسہ یوگی موڈل کی ڈیمانڈ کی اور آج اسی یوگی موڈل پر چرچہ کی جائے گی کیونکہ سبھی راجعوں کے گری منتری رہیں گے اور انٹرنل سیکیورٹی کو کس طریقے سے مجبوط کیا جا سکتا ہے اس میں یہ موڈل کی کیا بھومکہ رہے گی اور کس طریقے سے راج اس کو اپنا کر اپنے ناغریکوں کو سرکشہ دے سکتے ہیں ان تمام چیزوں پر چرچہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اترہ کھنڈ سے سی ام پسکر سنگھ دھامی بھی پہنچے ہیں سی ام دھامی بھی اس بیٹک میں بھاگ لیں گے کیونکہ اترہ پردیس اور اترہ کھنڈ دونوں ہی مکھے منتریوں کے پاس گری بھی واگ ہے اس لیے دونوں مکھے منتری یہاں پر آئے ہیں اور بیٹک کی اگر بات کی جائے تو بیٹک میں مادک پردارتوں، مہلا سرکشہ، سترو سمپتی اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ٹٹیہ سرکشہ ایسے تمام مددوں پر چرچہ کی جائے گی جس میں وشتار روپ سے بات کی جائے گی اور سب سے بڑی بات ہے کہ کس طریقے سے تمام ایجنسیاں اور تمام راجیوں کی پولیس ایک دوسرے سے بہتر کورڈینیشن کر سکیں کسی بھی اپرادی کو پکڑنے میں یا کسی بھی اپراد کو روکنے میں اس پر بھی چرچہ کی جائے گی کس طریقے سے ایک راجی دوسرے راجی کو سیوگ کر سکتا ہے کیندری ایجنسیوں کو کتنا سیوگ کیا جا سکتا ہے ان تمام مددوں پر بیٹک میں چرچہ ہوگی باقی نشانت زرہ یہ بھی بتائے کہ چندن شیویر کی شروعات کتنے بجے سے ہونے والی ہیں کتنے بجے کا وقت دیا گیا ہے جب چندن شیویر کی شروعات ہوگی اور کیا اسے لے کرتا ہے یا پوری کر لی گئی ہے دیکھیں دوپہر بعد چندن شیویر کی شروعات ہوگی اور تیاریاں لگ بھگ پوری ہو چکی ہیں فریدہ باد پولیس نے آج کئی سارے روٹس بند کر دیئے ہیں کیونکہ سبھی راجیوں کے گری منتری آنے ہیں سبھی راجیوں کے ڈی زی پی آنے ہیں گری سچیب آنے ہیں اس کے علاوہ کندری گری منتری ہمیشہ کو خود آنا ہے مکھے منتری جن کے پاس گری ویواغ ہے وہ رہیں گے تمام اپراج پال رہیں گے اس کو دیکھتے ہوئے فریدہ باد میں آج چپے چپے پہ سرکشہ کرمیوں کو تینات کیا گیا ہے تاکہ بیٹھک میں کسی بھی طریقے کی کوئی دکت نہ ہو جو روٹس ہیں وہ فریدہ باد پولیس کی اور سے پہلے ہی لوگوں کو بتا دیے گئے ہیں چونکہ تاج ویوانتہ میں یہ پورا بیٹھک ہونی ہے وہاں پر سرکشہ ویرستہ کڑی کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جو تمام لوگ آئیں اس چنٹن سیویر میں شامل ہوں گے سبھی کے آئیکارز بنا دیے گئے ہیں اور کسی بھی بہاری ویکتی کا پرویس وہاں پر نسید ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو فلال چنٹن سیویر کو لے کر ابھی راجیوں کے مکھے منتری ایک ایک کر کے یگری منتری ڈلی پہنچ چکے ہیں نشات دیکھیں اس چنٹن شیویر میں سائبر سرکشہ مادک پدار تھو ساتھی محلہ سرکشہ آتنکواد کے مدے پر چرچہ ہونی ہے کئی اہم مدے اس میں شامل ہیں کیا میسیج دینے کی کوشش کی جائے گی دیکھیں سیدھا سیدھا سندیس یہی ہے کہ راجے کے نادریکوں کو پوری طریقے سے سرکشہ ملے جو کی سرکار کا کرتو ہے اور سبھی سرکاروں کو اپنی کرتوے کو بہتر ڈھنگ سے نیوانا ہوگا خاص کر جس طریقے سے اتر پردیس میں سرکشہ ویوستہ کی بات کی جائے تو ایک بڑا بدلہ ہوا ہے پچھلے ساڑھے پانس سالوں میں جس اتر پردیس میں ہر کوئی کانون ویوستہ کو لے کر سوال اٹھاتا ہے آج اس کی کانون ویوستہ کو لے کر ہر کوئی تاریف کرتا ہے چاہے دچن بھارت کے راجے ہو چاہے اتر بھارت کے راجے ہو سبھی کو ایک بڑی سیک اتر پردیس میں دی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو جیسے آتنگ بات جیسے اہم مددے پر چرچہ ہونی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آتنگ بات جیسے اہم مددے پر راجیوں کی کیا بھومی کاؤ کس طریقے سے ایک راجے دوسرے راجے سے کورڈینیٹ کرے تاکہ آتنگ کی منصوبوں پر آسانی سے پانی فیر آ جائے مادک پردارتوں کی تستری اس سمیں اگر بات کرے پنجاب، ہریانہ اور تمام راجیوں میں ایک بڑی سمسیہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کاسکر بورڈر اسٹیٹ میں اس کا بڑا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے کس طریقے سے ایک راجے کی پولیس دوسری راجے کی پولیس سے کورڈینیٹ کرے اسی طریقے سے مہیلہ سرکشہ ہمیشہ سے بھارت میں بڑا سوال رہا ہے اور نربیہ کانڈ کے بعد سے ہم نے دیکھا تھا کہ پورے دیس بھر میں عام جنمانس کی اگر سب سے بڑی چنتہ تھی تو مہیلہ سرکشہ کو لے کرتی جس کے بعد سرکاروں نے وعدے تو کی ہیں لیکن اس وعدے پر سمیں سمیں پر ایسے کچھ کانڈ ہو جاتے ہیں جو دکھلاتا ہے کہ ابھی بھی بہت کام ہونا ہے تو اس پر چرچہ ہونی ہے کس طریقے سے مہیلاؤں کو سرکشت واتا ورنڈ دیا جا سکے چاہے دن ہو یا رات ہو مہیلہ پوری طریقے سے سرکشت رہ سکے تو ان تمام چیزوں پر آج کی بیٹک میں چرچہ ہوگی کہ اندرے گری منتری امیشہ پردان منتری ناریندر موڈی کل ان تمام باتوں کو تمام گری منتریوں مکھے منتری گری سچیو اس کے علاوہ اوپرا جھپال کے سامنے رکھیں گے واقعی تو دیکھئے اگر اتر پردیش کی بات کی جائے کیونکہ کافی اہم مانا جا رہا ہے نسی آربی کی رپورٹ آئے اور اس میں یوپی کو دنگا بکت پردیش بتایا گیا اور اگر ادھر اتر اکھانڈ کی بات کرے تو سی ام دھامی کا بھی بیان دیکھنے کو ملا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اتر اکھانڈ ایک انتراشتر سیما سے سٹا ہوا ہے تو وہ بھی اپنی باتوں کو کھل کر رکھ سکتے ہیں بلکب سی ام دھامی لگتار اس بات کی چنتا کرتے رہے ہیں کہ اتر اکھانڈ میں جس طریقے سے جو بارڈر کے لگے گاؤں ہیں وہاں پر پلائن بڑی سنخیہ میں ہوتا رہا ہے حالانکہ جب سے اسی امدھامی نے کھر سے سمالی ہے لگاتار ان کی کوشش ہے کہ اترا کھنڈ میں پہاڑ کی جوانی پہاڑ کے ہی کام آئے جس طریقے سے پہاڑ کی جوانی اور پہاڑ کا پانی ان کا لگاتار کہنا ہے کہ پہاڑ کے کام آئے کم سے کم پلائن ہو اور خاص کر جو بارڈر سے لگے ہوئے گاؤں ہیں وہاں پر سرکشہ ویوستہ مستعد رہے ان کی ہمیشہ سے نظر رہی اور لگاتاروں دورے بھی ایسے گاؤں کے کرتے آئے ہیں تو جاہیڈ سی بات ہے کہ جو بھی سن سے ہوگا یا جو بھی سجھاو ہوگا سی امدھامی اپنا رکھیں گے چائنا سے لگے ہوئے اتراکھنڈ کے کئی سارے گاؤں ہیں وہاں پر کس طریقے کی سرکشہ ویوستہ ہے اس کے علاوہ اتراکھنڈ میں انٹرنل سیکیورٹی کو لے کر کس طریقے سے پولیس وہاں کی کام کر رہی ہے اتراکھنڈ میں شانتی ویوستہ اور کیسے مجبوط کی جا سکتے ہیں تمام چیزیں سی امدھامی وہاں پر رکھیں گے اور وہیں اتراکھنڈے کی بات کریں تو میں نے پہلے ہی جکر کیا ہے کہ مکہ منتری یوگی آدیتینات کا جو یوگی موڈل ہے فیلال پورے دیس میں ہٹ نظر آ رہا ہے اگر کانون ویوستہ کی بات کی جائے واقعی اور یہ بھی جانکاری دیتے چلے کیا کتنی سستر میں اسے آئیوجد کیا جائے گا چنطن شویر کیونکہ اسے چنطن شویر میں جہاں سبھی راجیوں کی گریہ منتری شامل ہو رہے تو راجیوں کی گریہ سچیو پولیس بہانی دیشک اور کینڈر سشستر پولیس بلو کی بھی شامل ہونے کی خبر ہے دیکھیں لگ بر ساتھ سے آٹھ ستر ہوں گے جس میں باری باری سے ہر کوئی اپنی بات رکھے گا جس کو بولنے کا موقع دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پریزنٹیشن ہوگی کہ کس طریقے سے انٹرنل سیکیورٹی کو مجبوط کیا جا سکتا ہے اور اتر پردیش کے یوگی موڈل کی چرچہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو پردھان منتری جو ویڈیو کانفرینسنگ کے مادھیم سے سمبودت کریں گے اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوگی کہ پردھان منتری کیا سجھاؤ دیتے ہیں اور پردھان منتری سجھاؤ دینے کے ساتھ ساتھ مکھے منتری سے لے کر سبھی کو کیا نردیش دیتے ہیں خاص کر دیش کی آنترک سرکشہ کو لے کر دیکھیں کین سرکار کی ایک بڑی جیت ہے خاص کر آتنگوادی گھٹناوں کو لے کر کیول پولواما کو چھوڑ دیا جائے تو لگ بگ جب سے کیندر میں موڈی سرکار آئی ہے دو جار چودے سے لے کر آج تک کوئی بھی بڑی آتنگ کی گھٹنا نہیں ہو پائی اور لگاتار آتنگیوں پر کین سرکار کی طرف سے چاہے پیرہ ملٹری فورسز کی بات کی جائے یا تمام فورسز کی بات کی جائے ایجنسی کی بات کی جائے تو حملہ ور ہے اور جمہو کسمیر میں جس طریقے سے آپریشن آل آؤٹ چلائے گیا تھا وہ اپنے آپ میں سرحانی ہے رہا ہے اور جمہو کسمیر میں فیلال جس طریقے سے سانتی ویوستہ اسطحپت کرنے کی کوششیں ہیں کہ ان سرکار کی جو کی لگ بھگ دکھ بھی رہی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کا پردان منطری اپنے باشر میں جکر کر سکتے ہیں اور سجھال دے سکتے ہیں کہ بھارت میں آنے والے سمیہ میں عام ناغھیکوں کو کس طریقے سے مجبوطی سے سرکشہ دی جائے اور اس میں جانچ ایجنسیوں سے لے کر تمام سرکشہ ایجنسیوں کی کیا بھومکہ رہنے والی ہے ہو سکتا ہے کہ پردان منطری تمام راجیوں کو بتائیں کہ راجیوں میں کس کس طریقے سے جو پولیسنگ ہیں وہ کی جانی چاہیے عام ناغریک اور پولیس کس طریقے سے جڑاؤ محسوس کریں عام ناغریک سے کس طریقے سے انپوٹ لیے جا سکتے ہیں اگر سرکشہ ویوستہ کو کوئی خطرہ دکھتا ہے تیواروں پر کس طریقے سے سرکشہ کی جا سکتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اس بیٹھک کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اور ایک بڑا بدلاؤ سرکشہ کو لے کر پورے دیش بھر کی تمام ایجنسیوں میں دیکھنے کو ملے گا واقعی نشانت دیکھیں ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہوگا کیا اس چنطن شیور کا ادیش یہ بانا جائے وزن 2047 اور جس طرح سے پردان منطی نریندر موڈی نے سو اترکتا دیوست میں اپنے بھاشر میں پانچ پرن کا ذکر کیا تھا کیا اس یوجتہ کو پوری طرح سے لانا کیا اس چنطن شیور کا ادیش شبانہ جا سکتا ہے دیکھیں بلکل چنطن شیور کا یہی ادیش سے ہے وزن 2047 پردان منطری نریندر موڈی نے جس طریقے سے سبھی ناغریکوں کی سرکشہ کو لے کر بات کہی تے لال کلے کے پراشیر سے انہوں نے اپنے بھاشر میں اس تکتے کو رکھا تھا اس کو اب املی جامہ پہنانے کے لیے ایک سٹیپ آگے بڑھا جا چکا ہے اور اسی کے چلتے آج یہ بیٹھک بہت مہتپورن ہے آج اور کل یہ ہونے والی بیٹھک ایک ایک بندو پر چرچہ کی جائے گی کس طریقے سے دیش کے ناغریکوں کو بہتر سرکشہ دی جائے چلیلی شانت انتبام جانکاریوں کے لیے بہت بہت شکریہ نظر برائے رکھیں تو دیکھیں بیٹھک کی شربات ہوگی اور خبروں میں بڑھیں گے آگے 200 سالوں تک بھارت پر راج کرنے والے انگریجوں کے ملک میں جب بھارتی مول کے رشی سنک پردھان منتری بنے تو دیش میں خوشی کی لہر دیکھی گئی لیکن راجلیتک دلوں میں اس میں سیاسی مددہ اور پشتی کرن کا کتر کا خوش نکالا الفسنکھیک پردھان منتری کا مددہ ششی تھرور پی چتمبرم جیسے کانگریسی نیتاؤں نے مددہ اٹھایا تو بیوادت بیانویر سواجبادی سانسد برک نے بھی اپنی بات جوڑ دی یہ ریپورٹ دیکھیں موسیقی 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 سوال بڑا ہے آخر ویروت کس کا ہے پی ام موڈی کا یا واقعی ہندو مسلمان والی راجنیتی کرنے والے چاہتے ہیں کہ الپسکھے گو کا بھلاک ہو دیکھئے برید دکھ کے بات ہے کہ ویپکش کے نیتا وہ ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے ایسے بے وجہ کے مددوں سے وہ سماج کا دھیان بھٹکانا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کے چینل کے مادیم سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا سماج یہ طرح کی پسند سماج ہے یہ وکاس کی طرف آگے بڑھنے کے سوچ سے کام کرنے والا سماج ہے اور ہمارے دیش نے پوری دنیا کو ہمیشہ نیا راستہ دکھایا ہے جب ماملے نے طور پکڑا تو کچھ اور پرتکریہ بھی ستا میں آگئے دیش کا سمجھان بھارت کے کسی بھی ناغرک کو چناؤ لڑنے کا ادھکار دیتا ہے دیش کا سمجھان نرپیکش ہے سب لوگوں کے لیے برابر کے ادھکار ہیں دیش کا سمجھان دھرم جاتی پنت مجھب کے انسار بھی بھید نہیں کرتا ہے بیان کی تیر تو خوب چلے لیکن یہ بھول گئے کہ شیرزپت پر پہنچنے والے بھارت کے پیم جنمت سے تیہ ہوتا ہے سب سے بڑے ڈل کا نیتا ہی دنیا کے اس بڑے پرجاتانترک دیش کا سب سے سانسردر شفیق الرحمان برک کے بیان پر اتر پردیش کے جپٹی سین کیشو پرساد موریا نے اپنی پرتکریا دی ہے سنیے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے بھارت مارکی کوک سے جنمل لینے والا دیش کا پردھان ممتری ہونا چاہیے اور وہاں حصہ میں مانی مرید مودی جی دیش کے پردھان ممتری ہیں اور دیش میں سب کا ساتھ سب کا بیٹاس کے ممتر کے ساتھ تامدار ڈھنسے ستند بھارت کے تیہاس میں سب سے اچھی سیوا کر رہے ہیں اور پورا دیش مانی مودی جی کو پردھان ممتری کی روک میں دیکھ رہا ہے اور آگے دیکھنا چاہیتا ہے اس سے جو اس کا طرح کے بیانواجی کرنے والے ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن میں ریشن سیمنج جی کو جو بھارت ممتری بنے بھارت بنسی ہیں ہم کو بہت 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 آئی پورے پویس کی اور سے پورے بیس کی اور سے میں اپنے اس سے بھی تک خواہل کریں پراغراج میں اکلی پلیٹنٹس کے ماملے کو لے کر بڑا کھلا سا ہوا آج ساتھی اسپطال کے بلڈنگ کو خالی کرنے کے نوٹس پر بھی اسمنجس کے استیتی دکھ رہی ہے۔ یہ ریکوڈ دیکھئے۔ بریاغراج کے گلوبل اسپطال میں پلیٹ لیٹ سے مریض کی موت کے معاملے میں نئے خورا سے ہو رہے ہیں۔ معاملے میں جانس ٹیم کی ریپورٹ میں موسمی کے جوس نہیں بلکہ پلیٹ لیٹ سے صحیح طریقے سے نہ پریزر کرنے کی بات سامنے آئی ہے۔ موت کا قارن بھلے ہی بدل دیا گیا ہو لیکن اسپطال کی لاپروہی صاف دیکھتی ہے۔ جہاں ایک طرح سوا سے بھباغ نے اسپطال کو سیز کر دیا ہے تو دوسری طرف پریاغراج وکاس پرادی کرن نے اسپطال کی بیلڈنگ کے مالک کو نوٹس دیا ہے۔ پریاغراج کے گلوبل ہسپٹل میں دیگو پیشنٹس کو پلیٹ لیٹس کی جگہ نکلی پلیٹ لیٹس چلائے جانے کے معاملے میں اب پریاغراج وکاس پرادی کرن نے بڑی کاروائی کا نوٹس جاری کیا ہے اور وہ نوٹس گلوبل ہسپٹل کے ٹھیک سامنے بیلڈنگ پر چسپا ہے۔ نوٹس پہ نوٹس دیے جا رہے ہیں لیکن اسپطال کے مالک کا کہنا ہے کہ اسے ابھی تک نوٹس نہیں ملا۔ ماملے میں ویبھاگوں کے بیچ ایک اتمنجس کی استطیبی دیکھ رہی ہے جس سے اسپطال مالک کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے۔ جس اسپطال کو سواسے مہک میں نے سیز کیا ہے وہ سے پی ڈی اے کے نوٹس پر خالی کرے تو کرے کیسے؟ ملڈنگ کو خالی کرنے کی ریپرکریا میں آتا ہوں جو سیمو کی سیزنگ ہے اور سیمو کی سیزنگ جب تک ہٹے گی نہیں تب تک میں ملڈنگ کو خالی نہیں کر سکتا۔ اسپطال کی لاپروہی سے ایک مریض کی موت ہو گئی اب کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ 28 تاریکو 28 اکٹوبر کو پی ڈی اے یعنی پریاغراج وکاس پرادی کرن یہاں پر کس طرح کی کاروائی کرتا ہے؟ پریاغراج سے ویڈیو جنلی شویق شواستو کے ساتھ مانوین پرتاپ سنگ نیوز سٹیٹ اتر پردیش خبروں میں بڑھیں گے آگے اور اگلی بڑی خبر آپ کو بتاتے چلے گیان بیاپی ماملے پر آج سنوائی ہونے والی ہے پوچن کے ادھکار پر فیصلہ آ جا سکتا ہے اور شیولنگ پوچن کے ادھکار پر آج اہم سنوائی ہوگی فاسٹ ٹریک کوٹ آج دے سکتا ہے فیصلہ اور ادھکار ماملے میں سنوائی پوری ہو چکی ہے تو بتاتے چلے آپ کو کہ بارن اسی کے گیان بیاپی میں ملے شیولنگ کے پوچن کے ادھکار اور گیر ہندووں کے پرویش دوپ کو لے کر فاسٹ ٹریک کوٹ آج اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے آپ کو یہ بھی جانگاری دیتے چلے اس ماملے میں فاسٹ ٹریک عدالت میں پوچنیتہ کے سنوائی پر نیائیالے نے آرڈر سرکشت کر لیا ہے اور وارن اسی کے سیول جج سینئر ڈیویزن فاسٹ ٹریک مہند رکھومار پانڈی کی عدالت میں بیتے مہینوں میں گیان بیاپی پریسر سے سمبندت مقدمہ نمبر 712 بائی 2022 چل رہا ہے جس میں گیان بیاپی ملجد ہندووں کو سوپنے مسلم پکش کے پرویش پر روک اور ایڈوکیٹ کمیشن سربے کے دوران ملے شیولنگ آکرتی آدھی بیشوشور کی تتکال پربھاو سے پرتدن پوچا ارچنا پرارم کرانے کی مانگ کی گئی تھی پوچن کے ادھکار پر آج اہم فیصلہ آ سکتا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ گیان بیاپی مسجد ہندووں کو سوپنے مسلم پکش کے پرویش پر روک اور ایڈوکیٹ کمیشن سربے کے دوران ملے شیولنگ کی آکرتی کی تتکال پربھاو سے پرتدن پوچا ارچنا پرارم کرانے کی مانگ کی گئی تھی اور پوچن کے ادھکار پر آج اہم فیصلہ آ سکتا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ فاسٹریک کوٹ آج دے سکتا ہے اپنا اہم فیصلہ اور سیول جج مہندر پانڈی کی عدالت میں فیصلہ آ سکتا ہے شیولنگ پوچن کے ادھکار پر آج فیصلہ ہوگا تو پوچن کے ادھکار پر آج فیصلہ اور کیا کچھ اہم ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور فیلال اس بلٹین میں اتنا ہی بن رہے ہیں آپ نیوز سٹیٹ کے ساتھ تیش بڑ چلا ہے ایک بکاس یاکرہ پر جنجن کی خوشحالی کا سوپن لیے پریاسوں میں پرن لیے تو آئیے دیش کے پرتی اپنا کرتب وینے بھائیں سبھی ٹاکس ڈیڈکٹرز تیس ستمبر دو ہزار بائیس کو سماپت ہو رہی تیماہی کے لیے اکتیس اکٹوبر دو ہزار بائیس تک اپنا تی ڈی ایس ویورن اوشی ای فائل کریں اور دو سو روپے پرتی دن کی لیٹ فیس اور ایک لاکھ روپے تک کے جیرمانے سے بھی بچیں سبھی ٹاکس ڈیڈکٹرز کو tdscpc.gov.in پر خود کو پنجی کرن کرانا انیواری ہے ادھک جانکاری کے لیے انکمٹیکس.gov.in پر بھی لاؤگن کر سکتے ہیں ماں کے ہاتھ سے بنے بلونے کی گھی جیسا سوادشت وصیحت مند پتنجلی گائے کا دیسی گھی کھائیے اپنے پریوار کو ملاوت کے چہر سے بچائیے راجہ جیرہ کرنچ بسکٹس سواد ایسا کہ دل خوشیوں سے بھر جائے سپلائیس لیمنیٹس انٹیریئر کو بنائے اتنا خصورت کی جو دیکھے دیکھتا ہی رہ جائے سپلائیس لیمنیٹس بیوٹی ویڈ ٹرشت اپسیٹیوں کی کوئی ٹینشن نہیں کیوں لکس پارکر اس کا سپیشل ٹابرک بناتا ہے اسے ایک تم پتلا اور زیادہ گرم تو چاہے اسے اوفیس پین کے جاب یا سکول یونیفرم کے نیچے اس کی فٹ رکھے آپ کو سپر کمفٹیبل لکس پارکر گرم بھی پتلا بھی تیس درلک جڑی بھوٹیوں سے نیرمت کیشکانتی ایڈوانس ہیرویل بالوں کو جھڑنے سے بچائے نئے بال اگائے وہ اسمہ سفید ہونے سے مکتی دلائے میں آزادی کے کھلے پنک بھی ہوں میں پربت کیا چلتا بھی میں پیہر کا لاد بھی ہوں میں سسورال کا سوتر بھی میں آشپرا پراثہ بھی پرگتی بھی بھارت کو سفلتا کی اچائیوں پر لے جاتا ہے کرشی اور ادیو لیکن اس کرشی ادیو کی جوڑی کو بھی ضرورت ہے ایک اور ساتھی کی پیکیٹی ٹائز جو رکھے کسان کی مٹی کا خوب کھایا اور ادیو کو لے جائے پرگتی کیوں دیش کی دھرتی سے اجڑنا تو پیکیٹی ٹائز ہی اپنا نا اے دوست تو میرے لیے کافی ہے اچھا بہت سمارڈا توں اور میں میں تیرے لیے کافی ہوں یہ تو سچ میں سمارڈ ہے یہ لے کافی کا بیسٹ میٹ امول مٹھائی میٹ makes anything delicious پیسہ بزار ڈاٹ کوم پر lowest interest rate والا لون بھی ہے اور maximum loan amount والا بھی یہ سب اور بہت سالے لون options ملیں گے صرف پیسہ بزار ڈاٹ کوم پر سہپرائیو جک تاٹا یودھا جہاں زمی ہے وہاں راستے ہیں رسطت کرتا رکھے سب کنٹرول میں سر و کون سہپرائیو جک آئیمی سہیب آباد غازی آباد ان سی آر 27 years of excellence in higher education فرید آباد میں آج سے شروع گا گریم انترالے کا دو دیوستے چنتن شیور سیم یوگی اور دھام ہی کریں گے شرکت کا اہم مدوں پر ہوگا منتر بائی دوچ کے افسر پر کدانہ دھام کے کپاچ شیط کال کے لئے 29 سکٹوبر کو پنچ مکھی ڈولی انکاریشور منتر اکھی منت میں ہوگی وراج پا ورارسی کے شنگار گوری گیان ورابیباد میں آج پڑا دن پوجا کے عدکار اور مسجد ہندو کو ساپنے والے کیس پر کوٹ سنائی کی فیصلہ مشکل میں اور ایا کی ریوالور رانی ویڈیو بارل ہونے کے بعد جانچ مجھری پولیس ساسور کی ریوالور سے محلہ نے کی تھی فائرنگ آج وشکپا ٹی ٹوئنٹی میں بھارت کا دوسرا میچ نیدرلینڈ کے خلاف پہلی بار ٹی ٹوئنٹی میچ کے لئے ٹیم انڈیا ساڑھے بارہ مجھے سنٹی میں شروع ہوگا مچ نمسکار ساڑھے بارہ مجھے لے کروں میں آپ کو ساتھ آشیش پانڈے پریا گلاس سرسوک کی بڑی خبر کا رکھ کریں گے سلک حادثے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے انڈیا ٹول پلاسہ کے پاس بیشڑ حادثہ دیکھنے کو بلایا انڈیا ٹول پلاسہ کے پاس یہ حادثہ وائد اس پر بسلی کے پول سے بے کابو کار کے ٹکرانے سے یہ بڑا حادثہ ہو گیا پانچ لوگ کمہیر روپ سے کھائل بتایا جا رہے کانپور سے ورانسی چاری تکار موقع پر پولس کے علا دکاری بھی موجود ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے سلک حادثے میں موت کی خبر ہے انڈیا ٹول پلاسہ کے پاس بیشڑ حادثہ ہوا ہے بیشڑی کے پول سے تکرائی بے کابو کار آپ کو بتا رہے جہاں سلک حادثے میں کئی لوگوں کی موت سے بڑا حادثہ ہو گیا ہے انڈیا ٹول پلاسہ کے پاس یہ بیشڑ حادثہ دیکھنے گمرا ہے بیشڑی کے پول سے بے کابو کار تکرائی ہے اس حادثے میں ایک ہلا دس لوگ سوارت دس لوگ تے جس میں سے پانچ لوگوں کی موت ہوگے جبکہ پانچ لوگ گم بھی روپ سے گھال بتایا جا رہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے کانپور سے ورانسی جا رہی تھی کان مانوید اس کھر پر زیادہ اپڑیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ چھوٹے گے مانوید یہ آتھا کیسے ہوا اور گھائی لوگ کی کیا استثیتی ہے بھی دس لوگ تھے جو کانپور سے کانپور کے رہنے والے ہیں وہ پورا پریوار نکلا تھا ڈندیا چل جانا تھا ان لوگوں کو اور اس کے بعد ڈندیا چل کے بعد جو ہے ورانسی بھی جانے کا پروگرام تھا دس لوگ تھے ایک پریوار کے تاویرہ گاڑی میں اور ہڈیا ٹول پلازا کے پاس ایسا بتایا جا رہا ہے کہ درائیور گاڑی کھلا رہا تھا اس کو چھپکی آ گئی اور وہ جو پوری تاویرہ گاڑی کی جو سوکی سویڈ میں لگ بھگ رہی ہوگی وہ ایک جلی کے پول سے چکرا گئی اور اس کے بعد جو گاڑی ہے کیونکہ رفتار میں تھی بھیشا ہاتھا ہوا گاڑی پوری پلٹ گئی کئی جدے سے پوری طرح سے پچھت گئی گاڑی اور اس میں ہاتھ سے میں پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جس میں چار ملائے ہیں اور ایک بچہ ہے باقی جو پانچ لوگ تھے وہ بری طرح سے ڈائل ہیں ان کو پریاغراز زلا ہسپتال کے لیے ریفر کیا گیا ہے اور وہاں پر ان کا علاج چل رہا ہے لیکن جس طرح سے ڈردناک ہاتھا ہوا دیت کیاترہ کے لیے یہ لوگ نکلے ہوئے تھے ماں بندباسمی کے دروار میں جا رہے تھے بچے کا منڈن کرانے اور وہاں سے ورانسی جانے کا ان کا کرکرم تھا تو ایسا بتایا جا رہا ہے کہ ہنڈیا ٹول پلازا کے پاس رائیور تو چپکی آگئی اور اسی کی چلتے یوں طبیرہ گاڑی کی یا مانوید ایک ہی پریوار کے سبھی لوگ تھے بلکل ایک پریوار کے لوگ تھے اور جس میں چار مہلائیں تھی ایک ہی پریوار کی اور ایک چھوٹا بچہ تھا اور جس طرح سے حاکسہ ہوا اس میں چار مہلائوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی بلکل مانوید تصویر ہم اپنے تشکروں کو دکھا رہا فیلال تمام جان کاری دینے کے لئے آپ کا بہت شکریہ تصویر آپ دیکھ سکتے جہاں بے کابو ہو کر بجلی کے پول سے ایک کار ٹکر آئی ہے پرکچے اڑ گئے اس کار کے جس میں چار مہلائوں کی اور ایک مہاسم بچے کی اس حادثے میں دردناک موت ہو گئی بڑھتے آگے لکھنا اس میں دبنگوں کے حسلے بلند ہے پولس کرمی کو سرک پر دھوڑا دھوڑا کر پیٹنے کا معاملہ سامنے آیا ہے پارہ میں ترہ دیوان کو جم کر پیٹا گیا ہے پارہ دھوڑا چھت کا یہ پورا معاملہ ہے بائک پر شور مچاتے ہوئے چار دبنگ چار یوک چار تصویر دیکھئے جہاں پر یہ چار کی سنکھہ میں یوک نظر آیا دیوان کے روکنے پار یوک نے جم کر پٹھائی کی ہے دیوان کے روکنے پار پولس کرمی کو دھوڑایا اور اس کے پاک پیٹتے ہوئے نظر آئے ہیں حالانکہ اس دوران پولس کرمی کی بیٹ پچھاؤ کرنے کے لئے ایک اور یوک جو دوسری عرف کھڑا رہیتا وہ بھاگ کر آتا تین یوک آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ تین یوک اس پولس کرمی کو مارتے ہوئے نظر آ رہے دبنگوں کے حوصلے بلند ہیں پولس کے ساتھ ہاتھ پائی کی تصویر پولس کرمی کے ساتھ سامنے آئی ہے سڑک پر دھڑا دھڑا کر پیٹنی کا معاملہ سامنے آئے دراصل بائک پر یہ جو تین یوک کے شور مچاتے ہوئے جا رہے تھا اور اسی دوران جب یوک نے ان لوگوں کو رکھا تو دونوں پولس کرمی اور یوک کے پیچ کہا سنی ہوگئے اور اسی کہا سنی کے دوران ان یوک نے پولس کرمی پر ہاتھ کراتا ہے اور ان تینوں کے چنگل سے پولس کرمی کو چھڑانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے دیوان کے رکھنے پر یوک نے جم کر پیٹا جس کا ویڈیو بارل ہو رہا ہے بائک پر شور مچاتے ہوئے تین یوک یہ جتا رہے تھے دیوان کے روکنے پر یوک نے پیٹائی کی ہے اور اس خور پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جھٹ جگہ نکھل تصویر دیکھ کر یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ کل دیر شام یا رات کی گھٹ نا ان تین یوک کے روکنے کی کوشش کی جس دوران یہ بائی پر جا رہے رہے تھے جس پر سپاہی ان کو روکنے کی کوشش کی اس کے بعد ان چار نے سپاہی سے مار پیٹ کی مار پیٹ میں جو ویڈیو ہیں اس پر سکتے ہیں کی اس طرح سے ان کے ہوتلے بلند ہے جس کے بار رہا ہوئے اور اس طرح سے یہ پولس پر کو پیٹ سے دکھر ہے کافی منبر ٹائپ کے چار وی وقت ہے اور یہ ہے کہ گرفتاری کی پورے پیار جا دی ٹھیک اریکل تمام جانکاری دینے کے لئے آپ کا بہت شکریہ اور رہیہ سے بڑی کمر دا مشکل میں ریوالور رانی کا ویڈیو سامنے آیا ویڈیو ہونے کے بعد پولس جو ہے جارچ پرتال میں جوٹی ہے سیسر کے ریوالور سے مائلہ نے فارنگ کی تھے ٹاوہ کا بتا جارہا ہے فارنگ والا ویڈیو تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ویڈیو 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 ان کی بات پولس جارچ پہ جوٹی ہے اور ایہ سے بڑی خبر ہے ریوالور رانی کا ویڈیو فارنگ ہونے کے بعد جارچ میں پولس جوٹی ہے تصویر ہاتھ میں ریوالور لے کر بتا جارہ سسر کا یہ ریوالور تھا ہاتھ میں لے کر یہ جو یوٹی ہے وہ فارنگ کرتے ہوئے کیمرے میں قید ہوئی ہے اور ایہ کی تصویر جہاں مئیلہ نے فارنگ کی ہے اور اب یہ جو سیڈیو ہے ٹاوہ کا بتا جارہ ہے مشکل میں ریوالور رانے ویڈیو بارہ لونے کے بعد بولس سجاج برطال میں چٹی ہے اور وہی صدار نگر میں مورتی ویس ارچن کے دوران ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا ہے کہا سوری کے دوران یوک کی چاکو مار کر ہتیا کر دی گئی ہے مورتی سرجن کے دوران ڈیجے کو لے کر بیواد ہوا تھا مڑی لا گاؤ کا راحل پتائے جارہ بلو تک پولیس موکے پر پہنچ جارچ پر بند ہونے کے باد پنچ مکی چل وگرہ اُتص وڈولی اُخی مٹ کے لئے نوانا ہوگی پنچ مکی چل وگرہ اُتص وڈولی آج رات پرا رام پور پہنچ چل وگرہ اُتص وڈولی 29 سک چ مٹ شیط کالی دردیس تل امکار ایشوان مندر اُخی کدار کے ذر شک ہیں آج بھولنگ کو سواہم بھولنگ کو سواہم دی گئی ہے روانہ ہوئی پنچ مکی چل وگرہ اُخی مٹ کے لئے روانہ ہوئی ہے اُتص 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 بھولنگ 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 چل جس سب ڈولی ہے وہ روانہ ہو گئی ہے پچھے مینے کے لئے باباکدار سمادھی میں لین ہو جائیں گے لین ہو گئے ہیں کپار بند ہونے کے بعد پنچ مکی چل وگرہ اتصاف ڈولی اوکھی مٹ کے لئے روانہ ہو گئی ہے پنچ مکی چل وگرہ اتصاف ڈولی آج رات اگر بات کی جائے تو رامپور کے لئے رامپور پہنچے گی پنچ مکی چل وگرہ اتصاف ڈولی 29 اکٹوبر کو شیط کالین گھنٹیس تھل انکاریشور مندر اکھی مٹ میں وراج شمان ہو گئی مارپورے دویدان کے ساتھ جو کپاٹ ہیں وہ بند کر دیئے گئے ہیں اور اس کور پر رویتا آگھاء کو دولی جو ہے وہ رامپور کے لئے آج روانہ ہو چکے رامپور پہنچ جائے گے اور 29 اکٹوبر کو شیط کالین گھنٹیس تھل یعنی وہ مکاریشور مندر اکھی مٹ میں وراج شمان ہو گئی کیا جانکاری آپ کے پاس موسیقی 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 لگیا تھا آچار سہیتا ورنگان اور بھڑکاؤ بھاشر دینے کا یہ ماملہ ہے اور وائکانپور آؤٹر میں رفتار کا کیاہ دیکھنے کو ملا تیز رفتار گاڑی نے گرامیڑوں کو ٹکر مار دی اور ہاتھ سے بھی دو لوگ کبھی روپ سے گاہ لوگ ہیں گسائے گرامیڑوں نے گار میں آگ لگا دی کار چالک پردان پتی سنچر سنگھ کو گرامیڑوں نے جم کر پیٹا ہے کملاپور گاؤں کے پردان پتی ہے سنچر سنگھ مہاراج پورتھانا چھتر کا یہ ماملہ ہے جہاں کارپور آؤٹر میں یہ تیز رفتار گاڑ کا کیہ دیکھنے کو ملا ہے گاڑی نے گرامیڑوں کو ٹکر مار دی اور ہاتھ سے بھی دو لوگ کبھی روپ سے گھائے لوگ ہیں جس کے بعد گسائے گرامیڑوں نے کار میں آگ لگا دی اور کار چالک پردان پتی بتا جارہا ہے سنچر سنگھ جس کو گرامیڑوں نے جم کر پیٹا ہے کملاپور گاؤں کے پردان کے پتی ہیں سنچر سنگھ مہاراج پورتھانا چھتر کا یہ ماملہ تو تیز رفتار کار کا کیہر کانپور میں دیکھنے کو ملا ہے گاڑی نے گرامیڑوں کو ٹکر مار دی جس میں دو لوگ کبھی روپ سے گھائے لوگا اور اس کے بعد ناراض گرامیڑوں نے پردان پتی کی گاڑی میں آگ لگا دی اور اس کے بعد پردان پتی کی جم کر پیٹائے بھی کر دی سنچر سنگھ کی آگ کا گولہ بنی یہ کار دھو دھو کر جل کر راک ہو گئی حالت گمبیر بتا جارہی دو لوگوں کی کانپور آؤٹر میں یہ رفتار کا کیہر دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر تیز رفتار کار نے ٹکر مار دی جس کی وجہ سے دو لوگ گمبیر روپ سے گھائے لوگ دیپ سکھار پر زارہ اپ ڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جوڑ جگہ دیپ کیا ہے یہ پورا معاملہ اور پردان پتی کو لے کر کوئی شکایت دی گئی ہے ساتھ ساتھ جو ان کی حالت گمبیر ان کی استطیق کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے دیز رفت کا یہ معاملہ ہے کانپور آؤٹر کے مہراج پورتھانا چیتر میں ہی دعا پڑتا ہے رام نگر جہاں پہ اپنے جسدار کے ہاں سے لوٹ رہتے ہیں سنجھے سنجھے جو پردان ہیں وہاں ان کے پتی ہی بتا جا رہا ہے جو لوٹ رہتے ہیں اس دوران راستے میں جو گرامیل گزر رہے تھے ان کو ٹکر لگ گئی اس میں جو گرامیل گمبیر روپ چڑھائے لوگ ہیں جس کے بعد یہ بھاگنے کے پیاس کرنے لگے جب گرامیل کو گصہ آگیا جو انہوں نے پڑھان پتی کو بھی مارکی کری خوب جنگ کے مارا اور پڑھان پتی بھی ہسپیٹل میڈ میں تھے دو لوگ جو اور ہیں وہن کو بھی جو میڈر کھولے جو وہاں گرٹی کرائے گیا ہے اور جو گائل ہیں گائل کو بڑھتی کرائے گیا اور جو اس میں موقع پر گرامیل رو اسنا گصہ تھے جو کارٹ یہ چلا رہے تھے اس کو بھی آتیا والے کر دیتی کسی طرح کی شکایت درچ کرائی گئی ٹھیک ہے دیپ تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ اور پیانگرات سے بڑی خبر ہے جہاں انٹر کے چھاتر کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئے چھاتر انکت کا ایک ساتھی بھی کم بھی روپ سے گھال بتایا جا رہا ہے انکت کے پتا کی تحریر پر معاملہ درچ کر دیا گیا ہے دس نامزد یوکوں اور ٹین اکیات پر کیس درچ کیا گیا ہے پلال پولس جو ہے آروپی کی تلاش میں جڑ گئے انٹر کے چھاتر کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے شاہد کا نام انکت بتایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اس کے ساتھی بھی آلت کبھیر بتایا جا رہی ہے لکھناؤ سے بڑی کبر ہے جہاں برسٹا چار کو لے کر ایک اور چھتھی کسانوں کو سبسٹی دینے میں برسٹا چار کا آروپ ہے سی ایم یوگی کو یہ ایک اور چھتھی لکھی گئی ہے دو سال کے تین سو تیس کروڑ کے پچٹ میں بھوٹالے کا آروپ لگا ہے بباہ کے مہا سنگ کی طرف سے چھتھی لکھی گئی ہے بھوٹالے بازو نے دوزار پندرہ کے شاسنا دیش کا اننگن کیا دوزار بیچ سے بند کر دی کسانوں کو کسانوں کے حق کی ڈی بی ٹی یو پی کے ادیان اور خادی پرسنسکرن ویباد پر یہ آروپ ہے کسانوں کی ڈی بی ٹی یو جتا میں پندر باٹ کاروں پڑ گا ہے پیتالے سلو میں ایکی کرت باگوانی وکاس مشن میں ہٹالا تیس سلو میں راستری کرشی وکاس یو جتا میں گھٹالا کیا گیا ہے اور میں لکھناوں میں مکمنتر یوگی آدھت رات نے سواس بھا کے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کیے میٹنگ میں سی امی یوگی نے ادھکاریوں کو ڈینگو کو لے کر اترکت سابدھانی بھرتنے کے نردیش دی ہیں ساتھی کہا کہ اسپتالوں میں ضروری سوداؤں کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اچھ پرات مکتا والے چند تزلوں میں وشیش روپ سے نیامی ترٹیکہ کرن چلایا جائے پریاغراج میں نقلی پلیٹ لیٹس کے معاملے کو لے کر بڑا خولہ سوہا ہے ساتھی اسپتال کے بیلدنگ کو کھالی کرنے کے نوٹس پر بھی اسپنجس کی ستتی دکھ رہی ہے ریپورٹ دیکھئے پریاغراج کے گلوبل اسپتال میں پلیٹ لیٹس سے مریض کی موت کے معاملے میں نئے خورا سے ہو رہے ہیں معاملے میں جانس ٹیم کی ریپورٹ میں موسمی کے جوس نہیں بلکہ پلیٹ لیٹس صحیح طریقے سے نپریزرو کرنے کی بات سامنے آئی ہے موتے ان کی ریپورٹ جو پرابت ہوئی ہے اس میں جو کمپوننٹ پایا گیا ہے وہ پورلی پریزروڈ پلیٹ لیٹس پایا گیا ہے مطلب کی جو ہے وہ ہے تو پلیٹ لیٹس ہی لیکن اسے ٹھیک سے اس کو پریزرو نہیں کیا گیا تھا موت کا کارن بھلے ہی بدل دیا گیا ہو لیکن اسپتال کی لاپروہی صاف دکھتی ہے جہاں ایک طرح سوا سے بھی بھاگ نے اسپتال کو سیز کر دیا ہے تو دوسری طرف پریاغراج وکاس پرادی کرنے اسپتال کی بیلڈنگ کے مالک کو نوٹیز دیا ہے پریاغراج کے گلوبل ہسپٹل میں دیگو پیشنٹس کو پلیٹ لیٹس کی جگہ نکلی پلیٹ لیٹس چلائے جانے کے معاملے میں اب پریاغراج وکاس پرادی کرنے بڑی کاروائی کا نوٹیز جاری کیا ہے اور وہ نوٹیز گلوبل ہسپٹل کے ٹھیک سامنے بیلڈنگ پر چسپا ہے نوٹیز پر نوٹیز دیے جا رہے ہیں لیکن اسپتال کے مالک کا کہنا ہے کیوں سے ابھی تک نوٹیز نہیں ملا اور گلوبل ہسپٹل کو اس کے پہلے نہ تو پی ڈے کی نہ نگنیرم کی کوئی بھی نوٹیز نہیں ملی ہے اگر نوٹیز ملی بھی ہوگی تو پپولال ساہو کو ملی ہوگی ماملے میں ویبھاگوں کے بیچ ایک اتمنجس کی استطیق بھی دیکھ رہی ہے جس سے اسپتال مالک کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے جس اسپتال کو سواسے مہک میں نے سیز کیا ہے وہ سے پی ڈے کی نوٹیز پر خالی کرے تو کرے کیسے بلڈنگ کو خالی کرنے کی ایک پرکٹریہ میں آتا ہوں سیو کی سیزنگ ہے سیو کی سیزنگ جب تک ہٹے گی نہیں تب تک میں بلڈنگ کو خالی نہیں کر سکتا اسپتال کی لاپروہی سے ایک مریض کی موت ہو گئی اب کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ 28 تاریک و 28 اکٹوبر کو پی ڈے یعنی پریاغراج وکاس پرادکرن یہاں پر کس طرح کی کاروائی کرتا ہے پریاغراج سے ویڈیو جنلی سویکش رواستوں کے ساتھ مانوین پرتاپ سنگ نیوز سٹیٹ اتر پردیش اور ارہیہ سے بڑی خبر ہے جہاں دو چھترہ ادھکاریوں کا ٹرانسفر ہوا ہے اسپی چارو نگم نے یہ تباتلہ کیا ہے سیو سٹی سریتنات یادب بنے اجیت ملسیو ساتھی ساتھ اجیت ملسیو جو پرتیب کمار کو سیو سٹی کا چارج دیا گیا ہے تو بڑی خبر ارہیہ سے جہاں دو چھترہ ادھکاریوں کا ٹرانسفر ہوا ہے اسپی چارو نگم نے یہ تباتلہ کیا ہے آپ نے برسانے کی لٹ مار ہو لی تو دیکھی ہی ہوگی ٹھیک اسی طرح سے بندیل کھن میں لٹ مار دوالی ہوتی ہے جس میں ویرتا کی چلک دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر ہر چوپال پر یوہا ورد اور بچے اپنے اپنے ہاتھوں میں لاتھی ڈنڈے لیے نظر آتے ہیں اور کیسے اس دوالی کو منا جاتا ہے دیکھئے یوپی کی بندیل کھن میں دیوالی کتیوہار بہت ہی رومانچک دھنگ سے منایا جاتا ہے اس علاقے میں جھولک کی تھاپ پر لاتھیوں کا آجوک وار کرتے ہوئے یوہاو کی ٹوڑیا یودھ کلا کا انوکھا پردرشن کرتی ہے لاتھیوں بھانچتے یوہاو کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے مانو وہ دیواری کھیلنے نہیں بلکہ یودھ کا میدان جیتنے نکلے ہو بندیل کھن کے پرامپر آگت لوگ مرتی دیواری نے نن صرف اتر پردیش میں بلکی پورے دیش میں اپنی دھوم بچا دی ہے اس میں جمناسٹکس کی طرح ان کے اکر تر واقعی میں اگھت نظر آتے ہیں اس مرتی میں الگ الگ طرح سے بچتی ہوئی ڈھولک کی تھا خود پا خود لوگوں کو دھرکنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے بندیل کھن کی یہ پرامپرہ گاؤں اور شہروں سب ہی جگہ اتصاہ پوروک دیکھی جاتی ہے بھگوان سیری کھن کی جرماشتیمی سے یہاں تیوہار بڑے اتصاہ اور دھوم دھام سے منائے جاتا ہے چونکہ اس میں لاتھیوں کا پریوگ بھگوان سیری کھن کے سمیں سے ہی اپنے گوال بالوں کو یدھ کالا میں پارانگت کرنے کے لیے یہ دوستہ دی تھی اور اسی سنسکرتی کو بناتے ہوئے آج بھی بندیل کھن میں لاتھیوں کی پرامپرہ جو دیوالی کے بیچ میں منائی جاتی ہے انہیں یدھ کالا کوشل ایک اپنا ایک سنسکرتی ہے اسے سنسکرتی سے اپنے سویم کی اپنے چھتر میں جہاں یہ بندیل کھنڈ ڈاکو اور بیہوں کا علاقہ ہے اس درشتی سے بھی اس دیوالی میں اپنے ان لاتھیوں کا پردرسن کرتے ہوئے یہاں کا بندیل کھن واسی اپنے یدھ کالا کا پردرسن کرتا ہے بندیل کھن کا دیواری لوگ پرتی گووردھن پروت سے بھی سمبند رکھتا ہے دعا پر یوگ میں شری کرشن نے جب گووردھن پروت کو اپنی انگلی پر اٹھا کر براجواسیوں کو اندر کی پرکوپ سے بچایا تب براجواسیوں نے خوش ہو کر دیوالی نرت کر شری کرشن کی اندر پر وجے کا جشن منائیا بندیل کھن میں دھن تیرت سے لے کر دیپاولی کی دوچ تک گاؤں گاؤں میں دیوالی نرت تکھیل سے نوجوانوں کی ٹولیاں گھومتی رہتی ہے دیپاولی کے ایک ہفتے پہلے سے ایک ہفتے بعد تک بندیل کھنڈ علاقے میں مہوبہ جنپت سہید باندہ چطرکوڑ جالون اور جھانسی ساتھی للتپور اور حمیدپور زیلے کے ہر قزبے ہر گاؤں اور ہر گلی میں یواؤں کی چولیاں گھوم گھوم کر دیوالی کھیلتی ہے ہم یہاں جیسے چطرکوڑ جاتے ہیں اور بیشنو دیوی جاتے ہیں اور مطرہ جاتے ہیں الگ ویش بھوشا اور مضبوط لانچی جب دیواری لوکرکت کھیلنے والوں کے ہاتھ آتی ہے تو یہ کلا بندیلی سبھتا اور پرمپرہ کو مضبوط روپ سے پرکٹ کرتی ہے اس کلا کو ہر بندیلی سیکھنا چاہتا ہے پھر چاہے بچے ہو بزرگ ہو یا پھر جوان ہو کیونکہ اس میں ویجتہ سماہت ہوتی ہے مہوبا سیرفان پچھان کے ساتھ ٹیم نیو سٹی اور بڑی کبر آپ کو دائیں نوڈا کا ایکیو آئی لیول تین سو کے پار پہنچا اچھی اچھی مار تو پار دھوڈ کی چاہتا چڑی ہے انسی آر میں لگا تار پولیشن کا ستر بڑھ رہا ہے برتے پولیشن بزرگ اور بچوں کے لیے آنی کارک بتا جا رہا ہے نوڈا پرادی کار پولیشن کم کرنے کے بعد میں جوٹا ہے اور اسے کے ساتھ اس پولیٹن بابی کے لیے بس اتنا ہے بولوزی یہ لوگ کارپ کیوں رہے ہیں مکو ٹھنڈ لگ رہی ہے لیکن ہم چون نہیں کارپ رہے ہیں لیکن ہم چون نہیں کارپ رہے ہیں لیکن ہم نے لکس کوٹس بھول پہنا ہے بولوزی سا بات چاچو آپ کو پسینے کیوں آرہے ہیں کیونکہ لکس کوٹس بھول دے سردی میں بھی گرمی کا حساس لکس کوٹس بھول دے سردی میں بھی گرمی کا حساس چاچو ماں کے ہاتھ سے بنے بلونے کی گھی جیسا سوادشت و سیہت مند پتنجلی گائی کا دیسی گھی کھائیے اپنے پریوار کو ملاوٹ کے جہر سے بچائیے پیسہ بزار.com پر لویسٹ انٹریسٹ ریٹ والا لون بھی ہے اور میکسمم لون اماؤنٹ والا بھی یہ سب اور بہت سارے لون اوپشنز میں لیں گے صرف پیسہ بزار.com پر مامی کی چھکی ڈیڑی کی گڑیا پل میں جو پھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میں تھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیا ہر گھر کے ہر دل میں بسا امون تازہ ہمیشہ فرش اس گھر کی بیٹیا پتندلی کی سینئر سائنٹسٹوں نے تیار کیا دنٹکانتی سینسٹیو اس کی اکیس جڑی بھوٹیاں سینسٹیوٹی کو دور کر کے دیتی ہیں داتو اور مسوڑوں کی سمسیوں کا سمپوڑ سمادھا اور اپراتیم فریشنیس بھارت کو سفلتا کی اچائیوں پر لے جاتا ہے خریشی اور ادیوگ لیکن اس خریشی ادیوگ کی جوڑی کو بھی ضرورت ہے ایک اور ساتھی کی جو دیو نے کسی بھی چنوٹی سے لڑنے کی شکتی پی کے ٹی ٹائز جو رکھے کسان کی مٹی کا خوب خیال اور ادیوگ کو لے جائے پرگتی کیوں اگر دیش کی دھرتی سے ہے جڑنا تو پی کے ٹی ٹائز ہی اپنا نہ راجہ جیرہ کرنچ بسکٹس سواد ایسا کہ دل خوشیوں سے بھر جائے راجہ جیرہ چاکاش تھکیا باڈی کو چاہیے کچھ ایکسٹرا اپنی باڈی کی سنو ری وائٹل اچھلو جو مجھے دے تاکر اور رکھے چارج آپ بھی اپنی باڈی کی سنو ری وائٹل اچھلو دیش دنیا کی خبروں کے لیے دیکھئے نیوز نیشن خبروں اور درشکوں کے بیچ کا سیتو اور دیکھئے ہمارے آنے والی فلم رام سیتو صرف اپنے پورے پریوار کے ساتھ اپنے دنزی کی سینما گھروں میں پچیس اکٹوبر دنیا میں شری رام کے لاکھوں مندر ہیں پر سیتو صرف ایک وہ لڑکی فاسی لگاتی رہی اور اس کا پتی دیکھتا رہا پھر سوال اٹھا کہ خودکشی کے ویڈیو کی کیا ہے سچائی موت ایک ہوئی مگر سوال انیک اچھے نمسکار نیوز ٹریٹ پر کرائم کنٹرول دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھا کھنڈوری اس کے ہاتھوں میں موبائل تھا فون کا کیمرہ آن تھا سامنے ایک درابنا منظر تھا ایک لڑکی اپنی جان دینے کے لیے فاسی کا فندہ تیار کر رہی تھی اور سامنے والا شخص منظر کو بس ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا حیرت کے بعد یہ ہے کہ اس لڑکی کو جان دیتے ہوئے دیکھنے والا وہ شخص اسے روکنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتا ویڈیو بنانے والا وہ شخص تھا سنجیو گپتہ اور فاسی لگانے کی کوشش کر رہی شو بھی تھا اس ویڈیو میں تو وہ لڑکی ناکام رہی مگر اس کے چند گھنٹے بعد ہی اس لڑکی کی موت کی خبر سامنے آئی پھر جب ویڈیو سامنے آئی تو سوال بھی سامنے آئی اور سب سے بڑا سوال تھا کہ کیا شو بھتہ کی موت سے پہلے قاتل خود کو بچانے کے لیے ثبوت تیار کر رہا تھا ہر سوال کے آشتے تک جائیں گے لیکن اس سے پہلے کرائم کی سرکھیوں پر نظر ڈالیں گے ہم روحہ میں مٹھےڑ کے بعد گرف میں ایک لاکھ کا اینامی انکاؤنٹر کے دوران ایک سپاہی بھی گھائل پولس کو گوکشی لوٹ اور ماملوں میں تین آمیت کی تلاش مہاراج گنج میں دمپتی کی سندگ دہا لاکھ میں موت فانسی کے فندے پر لٹکے ملیش آباد مہتیا کی آشنگ کا جانچار پدہ بر میں شراب کے لیے روپے نہیں دینے پر دبنگو نے یوک کو بیرہمی سے پیٹا سوشل میڈیا پر ویڈیو ہو رہا بائرل چانچاری کانتور کے کدوئی نگر میں رہنے والی اس لڑکی نے فانسی کے فندے سے جھول کر اپنی جان دے دی لڑکی کے گھر والوں کو جب وارداد کی خبر ملی تو وہ لوگ لڑکی کے سسرال پہنچے لیکن تب تک لڑکی دم توٹ چکی تھی مگر دابات کے موبائل میں ایک سچائی ریکارڈ تھی چند سیکنڈز کا ایک ویڈیو ریکارڈڈ تھا اور اس ویڈیو میں نظر آ رہا تھا کہ لڑکی اپنی جان دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ لڑکی فانسی کے فندے کو گلے لگانے کی کوشش کر رہی ہے مگر لڑکی کا شاہر وہیں کھڑا صرف منظر دیکھتا رہا موبائل میں ویڈیو بنتا جا رہا تھا مگر اس نے چند قدم آگے بڑھا کر اپنی بیوی کو بچانے کی کوشش نہیں کی بس اس چند سیکنڈ کے ویڈیو پر ہی لڑکی کو لے کر اب تمام طریقے کے سوال اچھنے لگے ہیں مہلا کی خودکوشی پر اٹھے سوال چند سیکنڈ کے ویڈیو میں کئی راز وہ فانسی لگاتی رہی پتی دیکھتا رہا موت کے ٹھیک پہلے کا ڈراؤنا منظر چند سیکنڈ کے اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے دیکھئے گا بستر پر کورسی ہے کورسی پر ایک لڑکی ہے پنکھے پر کپڑے کا ایک ٹکڑا بنہا ہے اور اس فانسی کے پھندے پر جھول کر چاند دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر دیکھنے والے بس دیکھتے ہی رہے وہ فانسی لگانے کی کوششیں کرتی رہی اور اس کا پتی فانسی لگاتی اپنی پتنی کو ایک ٹک تاکھتا رہا ویڈیو بناتا رہا میری پتری سوبیتا گھتتا جس کی سادھی 18 فروری 2017 جو سنجیو گھتتا پتر سوسیل گھتتا نیواسی EC1 54 گل مہر بیہار نو بستہ میں کی تھی آج دوپاہر دو تیس پر میرے پاس سنجیو گھتتا دماز جی کا پھون آیا کہ سوبیتا گھتتا نے سوسائٹ کر لی ہے پانچ برس پہلے 2017 میں راج کشور نے اپنی بیٹی شوبیتا کے شادی سنجیو گھتتا تکی مگر شادی کے بعد سے ہی بیٹیا پر سلسلال والوں کے ستم کا سلسلہ جاری تھا پھر 25 اکٹوبر کی رات گھر والوں کو یہ خبر ملتی ہے کہ ان کی بیٹی نے خودکشی کر لی بد ہواس آلت میں جب لڑکی کی سسوال میں داخل ہوئے تو بیٹی کو اسپتال پہنچایا لیکن تب تک شوبیتا کی جان جا چکی تھی مگر باپسی کے راستے میں داماز سنجیو گھتتا کے موبائل میں ایک ویڈیو دیکھ ان کا ماتھا تھنک گھٹھا جب ہم وہاں پہنچے تو بیٹی پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی اور سنجیو جی پمپنگ کر رہے تھے سنجیو جی پمپنگ کر رہے تھے اور ہم اس کو لے کر اسپتال گئے وہاں پر ڈاکٹروں نے اسے مرتک گھوشت کر دیا واپس آنے پر باتشیت کے دوران داماز جی نے ایک ویڈیو کلپ دکھائی جس میں بیٹیا سوسائٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ ان کے پتی اس کو روپ نہیں رہتے بلکہ ویڈیو بنا رہتے 25 اکٹوبر کی رات قریب سارے 11 بجے شو بیتہ فانسی لگانے کی گوشش کر رہی تھی اس بیچ مکان میں موجود اس کا پتی پورے منظر کو دیکھنے جا رہا تھا ایک تک کھڑے سنجیو نے شو بیتہ کو روپنے کی زہمت تک نہیں کی اور اس کے چند منٹ کے بعد ہی شو بیتہ کی موت کی خبر پہنچی یہ سامنے لگ بگ 12 بچ کے 30 منٹ کا تھا اس کے بعد یہ گھٹنا ہوئی جو کی سندگ نے دکھ رہی ہے اور اب گھر میں جتنے کامرے لگے تھے وہ اس بھی سبن دوئے تھے سیوسائیڈ کے بعد بھی سسوال والے اسے اسپتال لے کر نہیں پہنچی شو بیتہ کے پتہ جب اس کے گھر پہنچی تب اسے اسپتال پہنچایا گیا مگر سیوسائیڈ سے ٹھیک پہلے تھانسی لگانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ ویڈیو سامنے آنے کے ساتھ شخص کی سوئے اس کے سسوال والوں کی طرف خون گئی یہ سوچ ہے تمہاری پتہ جس کے بعد جرم کی جانکاری پولسک پہنچی پولسک نے ماملے کی تحقیقات شروع کی اور چند سکنڈ کے ویڈیو میں ہیوانت کے پوری حقیقت قید ہے خاصی لگانے کی کوشش کرتے اس لڑکی کو روکنے کے لیے کسی نے ایک بھی خدم آگے نہیں پڑھایا اور اس کے چند بھنٹے کے اندر سوئیسائیڈ کی خبر ملتی ہے شک کے کھیرے میں وہ فتی ہے جو آتمنتہ سے ٹھیک پہلے ویڈیو بنا رہا تھا اور وہ سسرال والے جو چار سال سے رہش کی لالچ میں ظلم کیے جا رہے تھے دیکھتا ہوگا گانپور پولس اس لڑکی پر ہوئے ظلم کے بعد جالیوں کو کیا سزا دلا پاتی ہے کرائم کنٹرول کے لئے گانپور سے دیپ تریویدی کے ساتھ ٹیم نیوز پہ چھانسی پولس نے اپھرنٹ کے ایک معاملے میں کھلاسہ کیا آروپی کا جب نام سامنے آیا تو پولس کے گرفت نے ایک ایسا ملزم کھڑا تھا جس کا نام زلے کے جانے مانے لوگوں میں شمار تھا ایک کالیج کا پرنسپل ایک انجیو کا مالک اور نام وکرم سکسینہ مگر الزام ہے ایک شخص کا پھرڑ اور اس پر انگنت ظلم کرنے کا جرم کا جیسے جیسے کھلاسہ ہوتا گیا تو سامنے آئے لوٹ تھگی اور بدلانے نے کی ایک ایسی کہانی جس میں شہر کے ایک عصددار شخص کے اندر چھپے جانور کو دنیا کے سامنے لاکھر کھڑا کر دیا لالچ تھگی اور پھر ظلم ستم کر کے لیا تھگی کا بدلہ کالیج کے پرنسپل نے کیا اپھرڑ پیسوں کے بدلے یوک پر کیے ستا اپھرڑ کے ماملے کا سنسنی خیز کھلاسا نام ڈاکٹر وکرم سکسیانہ پتہ جھانسی جرم اپھرڑ اپھرڑ شہر کے جانے مانے لوگوں میں شمار ڈاکٹر وکرم سکسیانہ آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ سلاکھوں کے پیچھے ہیں کیونکہ پولس نے اس کو جرم کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جانسی جنپد میں تانہ کچھ شیطر میں ایک گھٹنا ہوئا جس میں ایک وقتی بندک بنا کر ان کا پریوار جنسوں پڑیسا مانگنے کا شکایت ہوئی تھی بیہار کا پولس سے بھی سمپرک کیا گیا تھا 26 اکٹوبر کی صبح جھانسی کے پنچ پولس تھانے میں ایک شخص داخل ہوا دیپک شانڈل نام کا وہ شخص اپنے کسی رشتدار کے اپھرنٹ کی خبر دے رہا تھا بیتے 96 گھنٹے سے آشیش پاٹھک اپنے گھر سے لاپتا تھا لکنوں سے اگوا ہوئے آشیش کو جھانسی کے پنچ علاقے میں ایک فارم ہاؤس کے اندر قید کر کے رکھا گیا الزام تھا ڈاکٹر وکرم سکسینہ کے سر پر جنہوں نے اپنے ساتھ ہوئی چار لاکھ روپے کی چھگی کا بدلہ لینے کے لیے قانون کو تاک پر رکھ دیا ماملہ یہ ہے کہ یہاں کا جانسی جنپل کیا گیا ایک برکتی ہے انہوں نے ساڑھے چار لاکھ روپے بیہار کا کچھ لوگ کو پروسسنگ فیس کا نام سے دے دیا تھا یہ ایک انجیو چلا تھے انجیو کو لگو دس کلور کا فنڈنگ کو لے کر بات ہوئی تھی بیچ میں اس میں یہ ایک وقتی آشش کر کے اس وقتی کو یہ لوگ لکنوں سے افران کر کے یہاں جانسی جنپل میں تانہ پون شیطر میں ایک پاموس میں چار دن بند تک بنا گے رکھا ان کو مارپیٹ کر کے ان کا پریوار جنسے سمپر کر کے جو پیسا چلا گیا تھا اس کو پورا رکوار کرنے کوشش میں لگے ہوئے تھے آشش پاٹک چار دن سے اپنے گھر والوں کی سمپرک میں نہیں تھا اس بیچ گھر والوں کو کسی انہونی کی آشنکہ ہوئی بیہار میں اس کے گھر والوں نے پولس شکایت کی دھیرے دھیرے جانت جب آگے بڑھی تو معلوم ہوا کہ چار دن سلاپتہ آشش جھانسی میں قید کر کے رکھا گیا ہے فارم ہاؤس پر جب پولس نے دبش دی تو بیتے چھانوے گھنٹس سلاپتہ آشش پاچھت کمرے میں قید ملا اس کے ساتھ ہی تین ملزموں کو بھی پولس نے موقع وادات سے گرفتار کیا جب پریوار جنم کو اپنا بیٹی سے سمپرک نہیں ہو پایا تھا وہ لوگ اپنا طرف سے دھیرے پولس کو انفارم کیا ہے اور ہم کو سوچنا ملی اور وہاں سے جانسی جنپل سے جو کڑی ہیں وہاں تک وہ لوگ ہم لوگ ہمارا پورا ٹیم لائے کر جو کڑناپ کیا گیا تھا پھر تھا اس کو ہم لوگ سکوشل بارامت کر لیا ہے اور اس گھٹنا میں انوالڈ تین لوگ ہیں ان تین لوگ گرفتار کیا ہے اور پرکاش نائے تین لوگ کو جلی گرفتار کر لیے گرفتاری کا سلسلہ جب شروع ہوا تو کھاکی کے بیچ شرم سے اپنے سر کو جھکائے کھڑا تھا شہر کے جانی مانی ہستیوں میں شمار ڈاکٹر وکرم سکسینہ جرم کی سچائی جیسے جیسے سامنے آئی یہ پتا چلا کہ وکرم سکسینہ کے انجیو کو فنڈنگ دلانے کے نام پر اس کے ساتھ تھگی اس کے لیے وکرم سکسینہ سے چار لاکھ روپے لیے گئے مگر سچائی پتا لگنے کے بعد وکرم سکسینہ نے آشیش پانڈے کو آگوا کر لیا چار دن تک وکرم سکسینہ نے آشیش کو آگوا کر کے رکھا اس پر تمام ظلم و ستم کی ارادہ تھا چھگی کی گئی کچھ لوگ فنڈنگ کرنے کے لیے ان کو سمپر کیا گئے تھے انہوں نے پروسسسنگ فیس کا نام پر جب لوگ پائسہ مانگ رہی تھے انہوں نے پائسہ دے دیا تھا اور وہ فرار ہو گئے تھے پورا گٹنا کم پریا گیا تھا پتا چل رہا کہ 10 رو کا پھنڈنگ اپنا انجیو میں آئے گی سوچ کے لالچ میں اپنا پیسہ ان کو دے دیا تھا اور جب وہ فرار ہو گئے تھے ان کا جانے والا یہ لوگ اپران کر کے آئے انہی لوگ سے پیسہ مانگ پہلے دس کروڑ کا لالچ دے کر آشیش پانڈے نے وکرم سکسینہ کچھوگی کا شکار بنائے چار لاکھ روپے کی رقم کی وصولی کی گئے لیکن وکرم کو جب آشیش کے ارادو کا حساس ہوا تو اس نے پولس کے پاس جانی کی بجائے جرم کا راستہ چن لیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پہلے آشیش کو اگوا کیا پھر کرائیم کنٹرول کے لیے جہاسے سے کھل دیب قصہ ٹیم نیو سٹی اس گھر میں صبح تک سب کچھ روز جیسا ہی تھا 25 اکٹوبر کی رات مکان میں رہنے والے سب لوگ سو گئے تھے مگر 26 اکٹوبر کے روز مکان کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلتا ہے دست دیتے ہیں اندر سے جب کوئی جواب نہیں ملتا مکان میں موجود لوگوں کا مت تھنک جاتا ہے اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلتا ہے گھر کے اندر جیسے قیامت کا منظر چھا جاتا ہے اس چھوٹے سے کمرے میں فانسی کا فندہ تھا اور اس فندے سے دو لوگوں کا بے جان جسم جھول رہا تھا 25 اکٹوبر کی رات وہ دونوں روز کی طرح ہی اپنے کمرے میں گئے مگر 26 اکٹوبر کی صبح جب کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک خولتی ہوئی سچا سامنے آئی کمرہ بن گیا دمپتی کی قبرگاہ فانسی سے جھولتے ملے ایک رات دو لاش موق کے کئی رات پتی اور پتی نے کیوں لگائی فانسی دو موت سے دہل گیا پورا علاقہ اس مکان کی اندر لوگوں کی بھیل لگی ہوئی تھی بلگتے ہوئے لوگوں کی چیخے گون رہی تھی 26 اکٹوبر کی صبح سوچنا آئی کہ دمپلتی دوارا آتھ رات اس کمرے میں سنیل اور اس پتی منیشا سوئی ہوئے تھی مگر 26 اکٹوبر کو کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب دروازہ نہیں کھلا تو گھر والوں کو شخص آنے لگا دروازے پر دستک دی گئی لیکن کوئی جواب نہیں ملا گھر میں موجود سنیل کے بابا رامدین چوہار نے جب دروازہ کھلا تو کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کروں کے قدم چھجک گئے سیدھ دونے اپنے میں بچوں ٹکراؤ نائی کے جو